موسیقی میں سیلنگ میں ایسا پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا ٹریک بیٹھ کر کھنڈ ایک ان ویچاروں نے مجھے ایسا پل لوگوں کے سموں سے باہر نکالا چپٹر ایک کس طرح ایک ویچار نے میری آمدنی اور سکھ کو کئی گناہ بڑھایا پروفیسنل بیس بال کھلاڑی بنتے ہی مجھے اپنی جندگی کا یہ بہت بڑا جھٹکا لگا یہ ہے انیس سو سات کی بات ہے میں ٹرائی سٹیٹ لیگ میں پینچلوینیا کے جانس ٹاؤن کی طرف سے کھل رہا تھا میں یوہ تھا میں تو کانکسی تھا میں سکھر پر پہنچنا چاہتا تھا اور ہوا کیا مجھے وہاں سے دھکے مار کر باہر نکال دیا گیا اگر میں مینیجر کے پاس جا کر اسے یہ نہیں پوستا کہ اس نے مجھے ٹیم سے باہر کیوں نکالا تو شاید میری جندگی کا نقصہ کچھ اور ہی ہوتا دراصل اگر میں نے اس سے یہ سوال نہیں پوچھا ہوتا تو مجھے آج یہ پوستک لکھنے کا درگلب افسر نہیں ملا ہوتا مینیجر نے بتایا کہ اس نے مجھے ٹیم سے باہر اس لیے کیا کیونکہ میں آلسی تھا میں اور آلسی میں اس بات کے کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا اور مجھے یہ سننے میں قطعی امید بھی نہیں تھی تم میدان میں اس طرح گسٹتے ہوئے چلتے ہو جیسے تمہیں فٹوال کھیلتے کھیلتے بیس سال ہو چکے ہیں اس نے مجھے بتایا تم اس طرح کا بیوار کیوں نہیں کرتے جس سے یہ پتا چلے کہ تم آلسی نہیں ہو میں نے کہا دیکھو بارٹ میں اتنا نروس ہوتا ہوں اتنا ڈرہ ہوا ہوتا ہوں کہ میں اپنے ڈر کو جنتا سے اور خاص کر ٹیم کے دوسرے کھلاڑیوں سے چھپنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں یہ بھی سوچتا تھا اگر میں چیزوں کو آرام سے لوں گا تو میری نروس نیس دور ہو جائے فرینک اس نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہارے پچھڑنے کا یہی کارن ہے یہاں سے جانے کے بعد تم کہیں بھی جاؤ پر بھگوان کے لیے جاؤ اور اپنے کام میں تھوڑا زیادہ اتصا اور جوس لاؤ میں جانس ٹاؤن میں ہر مہینے ایک سو پیچھتر ڈالر کمارا تھا وہاں سے نکالے جانے کے بعد میں اٹلانٹک لیگ میں چیزٹر میں چلا گیا اور جہاں وہے مجھے ہر مہینے صرف پچیس ڈالر دے گئے تھے اتنے کم پیسے ملنے پر زیادہ اتصاہیت ہونے کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی پرنتو میں نے اتصاہی ہونے کا ابھی نہیں کیا جب مجھے وہاں تین دن ہو گئے تو ایک پرانا کلیڈے ڈینی میہن میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا فرینک تمہیں اس گھٹیہ لیگ میں کیا کر رہے ہو میرا جواب تھا ڈینی اگر مجھے بہتر جگہ پر کام ملے تو میں کہیں بھی جانے کو تیار ہوں ایک سبتہ بار ڈینی نے کنیکٹک کے نیو ہیون کو اس بات کے لیے راجی کر لیا کیوئے مجھے ٹرائل کا موقع دیں نیو ہیون میں میرا پہلا دن مجھے ہمیسہ یاد رہے گا کیونکہ یہ ہے میرے جیون کے ایک مہان گھٹنا تھی مجھے اس لیگ میں کوئی نہیں جانتا تھا اس لیے میں نے یہ سنکلپ کیا کہ کوئی بھی مجھ پر آلسی ہونے کا الزام نہیں لگا سکے میں نے اپنے من میں یہ سنکلپ کر لیا کہ میں نیو انگلینڈ لیڈ کا سب سے اتسائی وال پلیئر کہلانا پسند کروں گا میں نے سوچا کہ اگر میری اس طرح کی چھوی بن جائے گی تو مجھے اس چھوی کے انروپ بننا ہی پڑے گا میدان پر میں جس پل اترا اسی پل سے میں نے اس طرح کے بیبھار کیا جیسے مجھ میں بجلی دوڑ رہی میں نے اتنی پھورتی دکھائی جیسے اس میں دس لاکھ پیٹریاں لگی میں نے ڈائمنڈ کے چاروں طرف بال اتنی تیجی اور طاقت سے فینکی کہ ان سے ان بیلڈرز کے ہاتھ ہی نہیں چھوٹے پاکی سب ہو گیا ایک بار جب میں فنس چکا تھا تو میں اتنی ارجا اور سکتی سے تھرڈ بیس میں فسلا کی تھرڈ بیس میں ان کے ہاتھ سے بال چھوٹ گئی اور میں ایک مہتپرن رن سکور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہاں یہ ہے سب ایک دکھاوا تھا میں ابھی نہیں کر رہا تھا اس دن تاب پان سو ڈگری کے قریب تھا اگر اس دن میدان پر دوڑتے ہوئے میں سن سٹروک کی وجہ سے گر جاتا تو مجھے آسچریاں نہیں ہوتا کیا یہ ہے کام آیا اس نے تو جادو کر دیا تین باتیں میں نمبر ایک میرے اتسا کے کارڈ میرا ڈر پوری طرح نکل گیا دراصل میری نروسنس نے میری مدد کرنا شروع کر دیا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنا اچھا کھیل سکتا اگر آپ نروس ہیں تو اس ور کو دھنیواد دیجئے اس کو روکیے مت اس کو بنے رہنے دیجئے آپ کی نروس آپ کے پکش میں کام کرے گی نمبر دو میرے اتسا کا ٹیم کے دوسرے کھلاڑیوں پر بھی پروہ پڑا اور وہ بھی اتسا ہی ہو گئے نمبر تین گرمی کے مارے ڈڈار ہو کر گرنے کے بجائے مجھے کھیلتے سے میں اچھا انوہو ہوا اور کھیل ختم ہو جانے کے بعد میں پہلے سے بہتر ہے انوہو کر رہا تھا مجھے سب سے ادھگ روٹانس تب ہوا جب میں نے اگلی صوبہ نیو ہیون کے اخبار میں یہ قبر پڑی اس نئے کھلاڑی بیٹکر میں تو اتسا کا بندھار ہے اس نے ہمارے لڑکوں کو پریریت کیا نہ صرف ان کھلاڑیوں نے یہ گیم جیتا بلکہ وہ اس سیزن میں پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں کھلے اخباروں نے مجھے پیپ پیٹکر نام دینا شروع کر دیا تھا جو ٹیم کی جانت تھا میں نے اخبار کی خبر کو جانس ٹاؤنز کے منیجر بارٹ کان کو پیجوا دیا جب اس نے پیپ پیٹکر کے بارے میں پڑا چیزیں اس نے آل سے ہونے کے کارن تین سفتہ پہلے اپنی ٹیم سے نکال دیا تھا تو آپ کل اپنا ہی کر سکتے ہیں کہ اس کے چیرے پر کیسے باوائی ہوں گے دس دن کے بہتری اتسا نے مجھے پچیس ڈالر پرتی ماہ سے ایک سو پچیسی ڈالر پرتی ماہ تک پونچا دیا اس نے میری آمدنی کو سات سو پرتی ست بڑھا دیا مجھے اس بات کو دورانے دیں اور کسی چیز نے نہیں صرف اتسا ہی ہونے کے ابنے نے میری آمدنی کو دس دنوں میں سات سو پرتی ست بڑھا دیا میری تنخاں میں یا جبردست بڑھو تری اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ میں بال کو پہلے سے بہتر فینک سکتا تھا یا بہتر طریقے سے ہٹ یا کیچ کر سکتا تھا اس لیے نہیں اس لیے بھی نہیں کیونکہ میں دکھیوں کے کھلاڑی بن کے تھا میرا بیس بال کا گیان اب بھی اتنا ہی تھا جتنا کی پہلے تھا اس چھوٹی سی چیسٹر ٹیم کے لیے پچیس ڈالر پرتی ماہ پر کھیلنے کے دو سال بعد میں سنٹ لویس کارڈینلز کے لیے تھرڈ بیس کھیل رہا تھا اور میری آمدنی تیس گنیوں بھی تھی ایسا کیسے ہوا ایبل اتسا کے کارنے سا ہوا صرف اتسا نے یہ کر دکھایا اس کے دو سال بعد جب میں سیکاگو میں سیکاگو کلپس کے لیے گیم کھیل رہا تھا تو میرے ساتھ ایک دکھر گٹنا فل رن کے دوران جب میں سوینگنگ بنٹ لے رہا تھا تو میں نے بھی پری دیسا میں تھرو کرنے کی کوشش کی میری باہر میں کچھ چٹکنے کی آواز آئی اس درگر نائکار میں مجھے بیس بال چھوڑنے پڑی اس سمیں مجھے یہ ایک بڑی ٹریجٹی لگ رہی تھی پرندو اب جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے جیون کی سب سے صبح کے حسالی گٹناوں میں سے ایک تھی میں گھر آیا اور اگلے دو سال تک میں فلاڈلفیا کی سڑکوں پر سائیکل سے گھومتے ہوئے اپنی روجی روٹی کماتا رہا میں کسٹوں پر فرنیچر دینے والی فرم میں وصولی کرنے لگا جہاں آپ ایک ڈالر ابھی دیکھ کر سامان لے لیتے ہیں اور باقی آسان یا مشکل قسطوں میں چکاتے ہیں دو سالوں تک قسطوں کی وصولی کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں فائیڈیلیٹی میوچول لائف انچورنس کمپنی کے لیے بیما بیچنے کی کوشش کروں اگلے دس مہینے میرے جیون کی سب سے لمبے اور نرہ سا جنک مہینے تھے جیون بیما بیچنے میں بوری طرح ایسفل ہونے کے کار میں آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھ میں سیلزمن کے گن نہیں تھے میں نے شپنگ کلر کی نوکری کے لیے بھی گیا اپنوں میں جواب دینا شروع کیا میں نے محسوس کیا کہ چاہے میں کوئی بھی کام کروں مجھے اس کام کو لے کر عجیب سے ڈر کے کمپلیک سے اوبرنا ہی ہو اس لیے میں ڈیل کارنگی کے پبلک سپیکنگ کورس میں شامل ہو گیا ایک رات میسٹر کارنگی نے مجھے میری چرچہ کے بیچ میں روکا میسٹر بیٹھ کر انہوں نے کہا ایک منٹ روکیے ایک منٹ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا اس میں آپ کی روچی ہے ہاں کیوں نہیں میں نے جواب دیا مجھٹر کارنگی نے کہا آپ اپنی چرچہ میں تھوڑا اتصا کیوں نہیں دورتے جب تک آپ اپنی بات میں تھوڑا جوس اور اتصا نہیں بھریں گے تب تک آپ یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کس روتا اتصا ہی ہوں گے اس کے بعد ڈیل کارنگی نے ہمارے کلاس کو اتصا کی شکتی پر ایک بڑا پرینڈنا دائق لیکچر دیا وہ اپنی چرچہ کے اتنے رومانچیت ہو گئے کہ انہوں نے کرسی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور اس کا ایک پیر توڑ ڈالا اس رات کو بستر پر جانے سے پہلے میں ایک گھنٹے تک بیٹھ کر سوستا رہا مجھے جانس ٹاؤن اور نیو ہیون کی اپنے بیس بال کے دن یاد آ گئے پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ جس گلتی کے کارن بیس بال کا میرا کریئر چوپٹ ہو رہا تھا اسی گلتی کے کارن میرا سیلزمین کا کریئر چوپٹ ہونے جا رہا ہے اس رات میں نے جو نیرنے کیا وہ ہے میرے جندگی کا نیرنہ ایک مور تھا وہ ہے نیرنے یہ تھا کہ میں بیما بیزنس کو نہیں چھوڑوں گا بلکہ اپنے بیچنے میں ادھیک اتصا کا پردرسن کروں گا یعنی کہ اسی طریقے کا پریوگ کروں گا جس کا پریوگ میں نے نیو ہیون کی ٹیم میں سامل ہونے پر بیس بال کھیلتے سمیں کیا تھا میں اگلے دن کی اپنی پہلی کول کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا یہ ہے میرا پہلا آگے نکلنے کا سطر تھا میں نے یہ مانشکتہ بنا لی تھی کہ میں اپنے گراہک کے سامنے اس طرح کا دکھاوا کروں گا کہ اسے لگے کہ وہ ہے جندگی میں پہلی بار اتنے اتصا ہی سیلزمین سے ملا ہے جب میں رومانچت ہو کر اس کی میز پر اپنا ہاتھ ٹھوک رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ کسی سامنے والا آدمی مجھے روک دے گا اور پوچھے گا کہ کیا آپ کی مانشکتی تھی ٹھیک ہے پرانتوس نے ایسا نہیں کیا انٹریو میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب میں نے دیکھا کہ وہ ہے ادھیک تن کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی آنکھیں چوڑی کر لی پرانتوس نے سوال پوچھنے کے سوائی مجھے پیچ میں بلکل نہیں روکا کیا اس نے مجھے باہر جانے کے لیے کہا نہیں اس نے مجھے سے پیما کرت لیا یہ ہے آدمی تھا فیلا ڈیلفیا کی بورس بیلڈنگ کا ایک اناز یا فری ال ایمانس جو جلدی میرا اچھا دوست اور پریڈنا ستروت بن گیا اس دن کے بعد سے میں سیلنگ میں سفل ہونے لگا اتسا کے جادو نے مجھے بیزنس میں سفلتا دلانا چالو کر دیا ٹھیک اسی طرح جس طرح اس میں مجھے بیس بال میں سفلتا دلائی تھی میں آپ کو یہ ہے نہیں جتانا چاہتا کہ اتسا کا مطلب صرف مٹھی ٹھوگنا ہوتا ہے پرنتو اگر مٹھی ٹھوگنے سے آپ اتسا ہی ہوتے ہیں تو میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں میں ایک بات جانتا ہوں جب میں خود کو اتسا ہی ہونے کا بینے کرنے کے لیے ویوست کرتا ہوں تو میں جلدی اتسا ہی تنبو کرنے لگتا ہوں 32 سال کے سیلنگ کیریوں میں میں نے دیکھا ہے کہ اتسا کے کارن درجنوں سیلجمنوں کی آمدنی دگنی تگنی ہو گئی ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اتسا کی کمی کے کارن سینکڑوں سیلجمن اے سفل بھی ہو گئی میرا درد ویسواس ہے کہ سفل سیلنگ میں اتسا سب سے بڑا تتو ہے ادھان کے طور پر میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو بیمے کا بہت بڑا ویشے سگیا ہے ویشے پر ایک کچھ تک بھی لکھ سکتا ہے پرنتو اسے بیمہ بیچنے میں سفل تھا نہیں ملی کیوں کافی حد تک اس کا کارنی ہے کہ اس میں اتسا کی کمی ہے میں ایک اور سیلجمن کو جانتا ہوں جو بیمے کے بارے میں دس پرتیسط سے بھی کم جانتا ہے پرنتو اس نے اس سے بہت پیسہ کمائیا ہے اور بس سال بعد ہی ریٹائرمنٹ لے لیا اس سیلجمن کا نام سٹینلے گیٹیس ہے اور وہ اب وہ ہے فلوریڈا کے میامی بیچ میں رہتا ہے اس کی عدبت سفلتہ کا کارن اس کا اجیان نہیں بلکہ اس کا اتسا ہے کیا آپ اتسا ہی تو نہ سیکھ سکتے ہیں یا یہ ایک پیدائی سکون ہوتا ہے رسچت روپ سے آپ اسے سیکھ سکتے ہیں سٹینلے گیٹیس نے یہ سیکھا تھا وہ ایک مانویہ ڈائنمو تھا کیسے وہ ہے ہر دن اپنے آپ کو ویوست کرتا تھا کہ وہ اتسا ہی ہونے کا ابھی نہیں کرے اپنی یوزنہ کے انسارت سٹینلے گیٹس بیس سال تک لگ بھگ ہر صوبے ایک قویتہ کو دوراتے تھے انہوں نے پایا کہ اسے دورانے سے انہیں اس دن اتسا ہیت رہنے میں مدد ملتی تھی مجھے یہ قویتہ اتنی پرینہ دائق لگی کہ میں نے اسے ایک کارڈ پر چھپا لیا اور اسے سینکڑوں لوگوں کو بڑھا یہ ہے قویتہ ہر بار کاف میں نے لکھی ہے اور اس کا سرسک بھی اچھا ہے ویجے تم ہی وہ آدمی ہو جو ڈنگیں ہانکا کرتے تھے کہ تم چوٹی پر پہنچو گے کسی دن تم صرف ایک موقع چاہتے تھے یہ ثابت کرنے کا کہ تمہیں کتنا گیان تھا اور یہ ہے کہ تم کتنی دور تک جا سکتے ہو ہم نے ایک اور سال گزار لیا ہے کتنے نئے ویچار آپ کے پاس آئی آپ نے کتنے بڑے کام کیے سمیہ نے آپ کو بارہ تاجے مہینے دیئے آپ نے ان میں سے کتنوں کا سلاب لیا اور ساہس کے ساتھ پریاس کیا اس کام کو کرنے کا جس میں آپ اکثر ایس افل ہوتے تھے ہمیں اپنا نام سفل لوگوں کی سوچے میں نہیں ملا اس کا کارنم بتائیں نہیں آپ کے پاس آؤسر کی کمی نہیں تھی ہمیشہ کی طرح ہے آپ کام کرنے میں ایسا پل رہے ہیں آپ اس قویتہ کو یاد کیوں نہیں کر لیتے آپ اسے ہر دن کیوں نہیں دوراتے یا آپ کے لیے بھی وحق کر سکتی ہے جو اس نے سٹینلے گیٹیس کے لیے کیا تھا ایک بار میں نے والٹر پی کرائیسلر کا ایک وقت تب پڑا تھا میں اس سے اتنا پروائیت ہوا کہ میں اسے ایک سبتہ تک اپنی جیب میں رکھ کر گھومتا رہا مجھے لگتا ہے کہ میں نے اسے چالیس سے عدیق بار پڑا ہوگا جب تک کہ مجھے یہ پوری طرح یاد نہیں ہو گیا میں چاہوں گا کہ ہر سیلزمن اسے کنٹسٹ کر لے والٹر کرائیسلر سے جب سفلتہ کا رہشہ بتانے کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے کئی گنوں کا جکر کیا جیسے یوگیتہ، اکشمتہ، اورجہ پرنتو انہوں نے یہ جڑا کہ اصلی رہشہ تھا اتسا ہاں اتسا سے بھی زیادہ کرائیسلر نے کہا میں اسے رومانچ کا نام دینا چاہوں گا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ لوگ رومانچیت ہوں جب وہ رومانچیت ہوتے ہیں تو وہ اپنے قرارکوں کو بھی رومانچیت کر دیتے ہیں اور ہمیں بزنس مل جاتا ہے اتسا دنیا میں سب سے ادھک لاپدائی گن ہے شاید اس لیے کیونکہ یہ سب سے درلپ گنوں میں سے ایک ہے پرنتو یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ سروادک سنکرامن گنوں میں سے ایک ہے اگر آپ اتسا ہی ہیں تو اس بات کی کافی سنبھاؤنا ہے آپ کا سروتہ بھی اتسا ہی ہوگا چاہیے آپ اپنے ویچاروں کو خراب تریز کے سے ہی پرستوط کر رہے ہو اتسا کے بینہ آپ کی باتیں اتنی ہی مردہ ہوں گی جتنی کی پچھلے سال کی ٹرکی اتسا صرف باریویہ ویقتی نہیں ہے ایک بار آپ اسے حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اتسا آپ کے بیتر لگاتار کام کرنے لگتا ہے آپ اپنے گھر پر شانتی سے بیٹھے ہیں تب ہی آپ کے دماغ میں ایک ویچار آیا ہے یہ ویچار وکسیت ہونے لگتا ہے آخر کر آپ پر اتسا ہاوی ہو جاتا ہے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اس سے آپ کو اپنے ڈر کو جیتنے میں مدد ملے گی بزنس میں ادھیک سپل ہونے میں مدد ملے گی ادھیک دھنگ کمانے میں مدد ملے گی ادھیک سوسط امیر اور سکھی جیون جینے میں مدد ملے گی آپ کب شروع کر سکتے ہیں ابھی حال بس اپنے آپ سے اتنا ہی کہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں آپ کس طرح شروعات کر سکتے ہیں اس کا صرف ایک ہی نیم ہے اتسا ہی بننے کے لیے اتسا کا عبینے کریں اس نیم پر تیس دن تک چلیں اور آسچے جنک پرنام دیکھنے کے لیے تیار رہیں یہ آسانی سے آپ کے جیون کو بدل سکتا ہے ہر صوبے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور ان سبدوں کو پورے اتسا اور سسکت مدروں کے ساتھ دورائیں اتسا کے عبینے کے لیے اپنے آپ کو ویوس کریں اور آپ اتسا ہی بن جائیں گے میرا آپ سے انرود ہے کہ آپ فرنک بیٹھ کر کے اس ادھین کو کئی بار پڑیں اور یہ مہان اور پویتر سنکلپ لیں کہ آپ اپنے کام اور اپنے جیون میں جتنا اتسا سے کر سکتے ہیں آپ اس کی ماترہ کو دگنا کر لیں گے اگر آپ اس سنکلپ اور عمل کرنے کے کامیاب ہوتے ہیں تو شاید آپ کی آمدنی دگنی ہو جائے گی اور آپ کا سکھ بھی ڈیل کارنے گی تو دوستو یہ تھا پوستک میں سیلنگ میں اے سپلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرنک بیٹھ کر دوبارہ لکھی گئی پوستک کا پہلا دھیائے آپ کو کیسا لگا کرپیا کمنٹ بوکس میں لکھئے تاکہ میں اور اتسا کے ساتھ اور بھی اچھی سے اچھی کتابیں آڈیو کے روپ میں پیس کر سکوں اور اسے سننے کے بعد ابھی آپ سنیں گے اس پوستک کے کھنڈ ایک کا دوسرا چپٹر جو ہے اس ویچار سے میں سیلنگ کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ لوٹا کرپیا سننے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیا باد فرنک بیٹھ کر دوبارہ لکھی میں سیلنگ میں اے سپلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا پوستک کا بھاگ ایک کا چپٹر دو اس ویچار سے میں سیلنگ کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ لوٹا جب میں اپنے گزرے ہوئے سالوں پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ میں کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں نے میری جنگی بدل دی جیسا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دس دکھت نراسہ جنگ مہینوں تک جیون بیمہ بیچنے کی کوسیز کرنے کے بعد میں یہ سوچنے لگا تھا کہ میں کبھی کچھ نہیں پیچ سکتا میں نے استحبہ دے دیا اور میں نے نوکریوں کی بھی گیاپنوں کے جواب دینا شروع کر دیا میں سپنگ کلرک کی نوکری کرنا چاہتا تھا کیونکہ بچپن میں میں امریکن ریڈیٹر کمپنی کے کریٹس میں کیلٹ ہوگنے اور شپمنٹ کے لیے انہیں سٹیلنگ کرنے کا کام کر چکا تھا چونکہ میری سکشہ کم تھی اس لیے میں نے سوچا کہ میرے لیے اسی طرح کا کام ٹھیک رہے گا پرانتو میری لاکوشز کے بعد بھی مجھے سپنگ کلرک کی نوکری نہیں ملی میں نیسر پتاس تھا بلکہ میں نیراسہ کے محاساگر میں گوتے کھا رہا تھا میں نے سوچا کہ اب مجھے پھر سے سائیکل پر سوار ہو کر جارج کیلی کے لیے سکشتیں وصولنے کا کام کرنا پڑے گا میری سب سے بڑی آسا یہ ہے تھی کہ مجھے اٹھارہ ڈالر پرتی سبتہ کی اپنی پرانی نوکری واپس مل جائے بیما کمپنی آفیس میں میں ایک فاؤنٹین پین پین نائف اور کچھ چھٹ پٹ ایک دن میں ان چیزوں کو واپس لینے کے لیے گیا مجھے آسا تھی کہ میں جراسی دیر میں سامان لے کر واپس لوٹ آنگا پرانتو جب میں اپنی میج پر سے اپنا سامان ساپ کر رہا تھا تب ہی کمپنی کے پریزیڈنٹ میسٹر والٹر لیمر ٹالبٹ اور سبھی سیلزمن وہاں پر میٹنگ کرنے کے لیے آ گئے وہاں سے اٹھ کر جانا عجیب لگتا اس لیے میں وہاں بیٹھ گیا اور میں نے کئی سیلزمنوں کی چرچائیں سنی انہوں نے جتنی ادھگ چرچہ کی میں اتنا ہی نراش ہوتا گیا کہ ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جنہیں کرنے کی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تب ہی میں نے میسٹر ٹالبٹ کے موں سے ایک ایسا واقعہ سنا جس نے پچھلے 31 سالوں سے میرے جیون پر گہرا اور امیٹ پروہو ڈالا ہے وہاں واقعہ یہ تھا سجنوں سیلنگ کا یہ ہے بیجنس کل ملا کر ایک بات پر نرور کرتا ہے صرف ایک بات پر لوگوں سے ملنا مجھے سادان یوگیتہ کا کوئی بھی آدمی بتا دیجئے جو باہر نکلتا ہے اور ہر دن چار یا پانس لوگوں سے گمبیرتہ سے اپنی بات کہتا ہے اور میں آپ کو وہے آدمی دکھا دوں گا جسے سفل ہونا ہی ہے اور یایز انکر میں اپنی کرسی سے جیسے اوصل گیا میں میسٹر ٹالبٹ کی کسی بھی بات پر ربسواز کر سکتا تھا اس آدمی نے گیارہ سال کی عمر سے کمپنی کے لئے کام کرنا شروع کر دیا تھا اس نے ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کیا تھا اسے سڑک پر سامان بیچنے کا کئی سالوں گانبہ ہوتا اس آلگا جیسے بادلوں کے بیچ سے سورج ازانک چمکنے لگا ہو میں نے وہیں تتکال یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس کیس بات پر وسواس کروں گا اور عمل کروں گا میں نے اپنے آپ سے کہا دیکھو فرنک تمہارے دونوں پیر صحیح سلامت ہے تم ہر دن بہار نکل کر اپنی بات چار یا پانس لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہو اور اس لئے تمہیں سفل ہونا ہی ہے خود میسٹر ٹالبٹ نے یہ بات کہی ہے اوہ میں کتنا خوش تھا مجھے بہت ادھیک راحت ملی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں سفل ہونے جا رہا ہوں یہ بات تب کی ہے جب اس سال کے ختم ہونے میں دس سفتہ ہی بچے تھے میں نے اس سعودی میں یہ ریکارڈ رکھنے کا فیصلہ کیا کہ میں کتنے لوگوں سے ملتا ہوں تاکہ میں یہ سنشت کر سکوں کہ میں ہر دن کم سے کم چار لوگوں سے مل سکوں ریکارڈ رکھنے سے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میں اور جیدہ کول کر سکتا تھا پنتو میں نے یہ بھی پایا کہ سفتہ در سفتہ ہر دن چار لوگوں سے ملنا بڑا کام ہے اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ پہلے میں واقعی کتنے کم لوگوں سے ملنے چاہیا کرتا تھا ان دس سفتہوں میں میں نے 51,000 ڈالر کا جیون بیمہ بیچا جتنا میں شروعاتی دس مہینوں میں نہیں بیچ پایا تھا یہ ہے جیدہ نہیں تھا پرنتو اس نے میرے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ مسٹر ٹاول بٹ جو کہہ رہی تھے سچ کہہ رہی تھے میں بیچ سکتا تھا پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا سمیں ملیوان ہے اس لئے میں نے یہ سنکلب کیا کہ میں وہ اشعہ میں اپنے سمیں کو کم سے کم برباد کروں گا میں نے سوچا ریکورڈ رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کے بعد نئے جانے کیوں میری سیلز کال کم ہونے لگی کچھ مہینوں بعد میں نے اپنے آپ کو اتنی بری استیتی میں پایا جتنا میں پہلے تھا شنیوار کے ایک دوپیر میں اپنے آفیس میں گیا اور خود کو ایک چھوٹے کانفرنس روم میں بند کر لیا تین گھنٹے تک بیٹھ کر میں خود سے یہ پوستا رہا میرے ساتھ سمشیا کیا ہے کلتی کہاں پر ہو رہی ہے کیول ایک ہی نسکرس تھا آخر کار سمشیا کی جڑ کو سیمیت کرتے کرتے مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی مجھے اسے ماننا ہی پڑے گا میں لوگوں سے مل نہیں رہا تھا میں کس طرح خود کو لوگوں سے ملنے کے لیے تیار کروں میں نے سوچا نسچی طروب سے میرے پاس پریڑنا کی کمی نہیں تھی مجھے پیسے کی ضرورت ہے میں آلسی نہیں ہوں آخر کار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک بار پھر سے ریکوڈ رکھنا شروع کروں گا ایک سال بعد میں اپنی ایجنسی کے سامنے کھڑا ہو کر اتصا اور گروہ سے اپنی کہانی سنا رہا تھا بارہ مئنوں میں میں نے کتنے کولز کی میں نے اس کا پورا ریکوڈ رکھا اور میں نے اسے گوپنید روپ سے رکھا سنکھیا میں گربڑی کی کوئی گنجائس نہیں تھی کیونکہ میں نے ہر دن آنکڑے لکھے تھے میں نے کل ملا کر اٹھارہ سو اننچاس کول کیے تھے ان میں سے میں آٹھ سو اٹھائیس لوگوں سے ملا اور پینسٹھ لوگوں کو بیما سیل کیا اور میرا کمیشن چار آزار دو سو اکیون پوائنٹ ایٹ ٹو ڈولر تھا میں نے یہ حساب بھی لگیا کہ میرے ہر کول کا ملے کیا تھا میرے ہر کول کا ملے تھا دو پوائنٹ تیس ڈولر جرح سوچئے ایک سال پہلے میں اتنا حطا سوچکا تھا کہ میں نے استفعہ دے دیا تھا اب میرے ہر کول میں میری جیب میں دو پوائنٹ تین ڈولر جا رہے تھے چاہے میں اس آدمے سے ملوں یا نہیں ملوں ان ریکارڈ کو رکھنے سے مجھ میں جو ہنسلہ جاگا اسے میں سبدوں میں نہیں بتا سکتا بعد میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح ریکارڈ رکھنے سے مجھے خود کو سووے ہستید رکھنے میں مدد ملی اور میں کس طرح اکرم سے اپنے ہر کول کے ملے کو دو پوائنٹ تیس ڈولر سے بڑھا کر انیس ڈولر تک لے گیا کس طرح کئی سالوں سے میں نے سیلز کو سفنطہ پوروہ کلوز کرنے میں اپنے انفعات کو انتیس میں سے ایک سے پچیس میں سے ایک اور پھر بیس میں سے ایک پھر دس میں سے ایک اور آخر کار تین میں سے ایک کر لیا اب مجھے انوبتی دیں کہ میں آپ کے سامنے ایک اور ادھان پرستود کر سکھ ریکارڈ سے پتا چلا کہ میری ستر پرتیسط سیلز پہلی ملاقات میں ہو جاتی تھی تیس پرتیسط سیلز دوسری ملاقات میں ہو جاتی تھی اور صرف سات پرتیسط سیلز تیسری یا بعد کی ملاقاتوں میں ہوتی تھی پر انتو جرہ یہ سنیے میرا پچاس پرتیسط سیلز میں لگ رہا تھا میں ان سات پرتیسط کے بارے میں چنتہ کیوں کروں میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے سارے سمیں کو پہلے اور دوسرے کولز میں ہی لگاؤں کیول اسی فیصلے سے میرے ہر کول کا ملیہ دو پوئنٹ اسی ڈالر سے بڑھ کر چار پوئنٹ ستائیس ڈالر ہو گیا بنا ریکورڈ کے ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم سے کون سی چیز غلط ہو رہی ہے میکجن پڑھنے سے مجھے جتنی پرینہ مل سکتی ہے اس سے زیادہ پرینہ مجھے اپنے ریکورڈز کے اردھین سے مل سکتی ہے ویسو کے مانتم سیلز مہنوں میں سے ایک کلے ڈبلیو ہیملین نے ہزاروں لوگوں کی طرح مجھے بھی اکسرپریڈ نہ دی ہے کلے نے مجھے بتایا کہ وہ تین بار ایسوال ہو گئے تب کہیں جا کر انہوں نے ریکورڈ رکھنا شروع کر دیا آپ جب تک بلہ نہیں گماتے تب تک آپ گیند کو ہٹ نہیں کر سکتے میں نے پایا کہ یہ ایسی دان سیلنگ میں بھی اتنا ہی صحیح تھا جتنا کی بیسپول میں جب میں کارڈینلز کے ساتھ کھیلتا تھا تو ہمارے ٹیم میں سٹیو ایوانس نام کا ایک رائٹ فیلڈر تھا سٹیو ایک لمبا تگرہ تکتور آدمی تھا جسے بیو روت کے سنچے میں ڈالا گیا تھا اور وہے بھی بیو کی طرح ہی بول کو طاقت سے ہٹ کر سکتا تھا پر تو سٹیو کے ایک گوری عادت تھی انتظار کرنے کی عادت عام طور پر اسے دو سٹرائک بول کر بتانے پڑتے تھے تب کہیں جا کر وہ اپنا بیٹ گھوماتا تھا مجھے سنٹ لویس میں ایک میتوپون کھیل یاد ہے نومی ایننگ میں سٹیو کی بیٹنگ کی باری تھی دو لوگ باہر تھے اور بیس پورے بھرے تھے یعنی کی کسی بھی طرح کے شوٹ سے گیم کو جیتا جا سکتا تھا سٹیو نے اپنے فیوریٹ بیٹ کو اٹھایا اور پلیٹ کی طرف چل دیا ہر آدمی چلا رہا تھا سٹیو چلو پہلی گیند کو ہٹ کرو پلیٹ پر اپنے ستان پر کھڑے ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے تھے کہ سٹیو پہلی بول کو ہٹ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا بول سدھے پلے کے بیچوں بھی چاہی پرانتو ایوانس نے کندے سے نیچے نہیں اتارا اس کا بلہ ہلا بھی نہیں سٹرائک ون امپائر چلایا سٹیو چلو اگلی بول پر بیٹ گھماؤ کھلاڑی اور جنتان رود کر رہے تھے سٹیو نے اپنے سپائکس کو جمین میں جیادہ گہرائی سے گھڑا لیے تاکہ اچھی پکڑ جم سکے ایک بار پھر پیچر نے بیچوں بیس بول فین کی اور ایک بار پھر سٹیو نے بلہ نہیں گھوایا سٹرائک ٹو امپائر گرزا ایوانس ہمارا مینیجر روزر پریشنا ہن تھرڈ بیس کوچنگ لائن سے چکھا آخر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ایک تارکہ اور پندرہ تارکہ اور کیا سٹیو نے غصے سے کہا پہلی اور پندرہ تارکہ کو میری تنکہ ملتی تھی نا ہر بار جب بھی میں سیلزمینوں کو سیلنگ کے گھنٹوں میں آفیس میں بیٹھے دیکھتا ہوں اور انہیں پروسپیکٹ کارڈ سے تاس کلتے دیکھتا ہوں تو مجھے سٹیو ایوانس کی یاد آت جاتی ہے جس کا بیٹ اس کے کندوں پر ہے اور وہ مارنے لائے گندوں کو ہی چھوڑ رہا ہے اور مجھے بریسنا ہن کی وہ اچھی کی بھی سنائی دیتے ہیں ایوانس آخر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اگر آپ محنت کریں تو سیلنگ دنیا کا سب سے آسان کام ہے پرنتو اگر آپ اسے ہلکے فل کے ڈنگ سے کریں تو سیلنگ دنیا کا سب سے مسکل کام ہے آپ جانتے ہوں گے ایک اچھا ڈوکٹر پرناموں کا علاج نہیں کرتا پہکارنوں کا علاج کرتا ہے اس لئے آئیے سیلنگ کے ویوسائی کے ان ستروں کی طرف چلیں آپ تب تک کمیشن نہیں کما سکتے جب تک کہ آپ بیچنے دیں آپ تب تک بیچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ ریکورڈ نہیں لکھ لیں آپ تب تک بیچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ آرڈر نہیں لکھ لیں آپ تب تک آرڈر نہیں لکھ سکتے جب تک کہ آپ گراک سے مل نہیں لیں اور آپ تب تک مل نہیں سکتے جب تک کہ آپ کول نہیں کریں سنکشیپ میں یہی ساری باتوں کا نچوڑ ہے سیلنگ بیجنس کی نیم یہی ہے کولز دوستو فرینک بیٹ کر دوارہ لکھی اس تک میں سیلنگ میں ایس پلتا سے سفلتا تک کیسے پہنچا کا دوسرا چپٹر پورا ہوا آپ نے اسے دھیان سے سنا اس کے لئے آپ کا دھنیواد آپ مجھے اپنے سجاؤ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواد آپ کا دن شب ہو فرینک بیٹھ کر دوارہ لکھی اس تک میں سیلنگ میں ایس پلتا سے سفلتا تک کیسے پہنچا کا تیس راہ دیائی اسے کرنے کے بعد مجھے اپنے سب سے بڑے دشمن کا سامنا کرنے میں مدد ملی پہلے سال میں تو میری کمائی اتنی کم تھی کہ مجھے سوارد مور کالیج کی پیس بال ٹیم کے کوچ کا پارٹ ٹائم جوب کرنا پڑا ایک دن مجھے چیسٹر کے وائے ایم سی اے کی طرف سے آمنترن ملا کہ میں وہاں جا کر ساپ سترا جیون ساپ سترا چریتر اور ساپ سترا کھیل ویشے پر کچھ پولوں پتر کو پڑتے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ ان کے آمنترن کو سوکار کرنا میرے لئے کتے ہی سنبھو نہیں تھا دراصل میرے سامنے ایک رہشے اچانک کھلا کہ سو لوگوں کو بات تو رہنے دو مجھ میں ایک اکیلے آدمی سے بھی ویسواس پورنوں ڈھنگ سے بات کرنے کی احمد نہیں تھی تب مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ اگر میں کسی بھی کام میں سپل ہونا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اپنے سنکوچ اور ازنبیوں سے بات کرنے کے ڈرسے جیتنا ہوگا اگلے دن میں وائی ایم سیے ون فور ٹو ون آرک سٹریٹ فلا ڈیلفیا گیا اور میں نے سیکشنی سنچالک کو بتایا کہ میری ایسا پلتائی کارن کیا تھے میں نے پوچھا کہ کیا ان کے یہاں کوئی ایسا کورس ہے جو میری مدد کر سکتا ہے میں مسکرائی اور انہوں نے جواب دیا ہمارے پاس جو کورس ہے آپ کو اسی کی ضرورت ہے میرے ساتھ آئیے میں ایک لمبے ہول کے گلیارے میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا ہم ایک کمرے میں گئے جہاں لوگوں کا سمو بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی نے ابھی ابھی بولنا ختم کیا تھا اور دوسرا آدمی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اس آدمی کی چرچہ کا ملینکن کر رہا تھا ہم کمرے میں پیچھے کی طرف بیٹھ گئے سیکشن ایک سنچالک نے میرے کان میں کہا یہ ایک پبلک سپیکنگ کورس ہے میں نے کبھی پبلک سپیکنگ کورس کا نام نہیں سنا تھا تب ہی ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اپنے باسن دینا شروع کر دیا اس کا باسن بیانک تھا دراصل یہ ہے اتنا بیانک تھا کہ اس میں مجھے پروچسان ملا میں نے خود سے کہا حالانکہ میں ڈراؤ ہوں حالانکہ میں گونگا ہوں پرنتو میں اس سے برا تو نہیں بول سکتا جلدی وہ آدمی جس نے پہلے والے وقت کا ملینکن کیا تھا اس سے پریچے کروایا گیا اس کا نام ڈیل کارنے گی تھا میں نے کہا میں شامل ہونا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہمارا کورس لگ بگ آدھا ہو چکا ہے شاید آپ کو کچھ سمیں اور انتظار کرنا چاہیے ہم جنوری میں ایک اور کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں نہیں میں نے کہا میں ابھی اسی سمیں سامل ہونا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میسٹر کارنے گی مسکرائی اور انہوں نے میری بہاں تھام کر کہا آپ ہمارے اگلے وقتہ ہیں جاہی رہی ہے سن کر میں تھر تھر کام بنے لگا دراصل میں آتنکت تھا پرانتو کسی طرح میں کلاس کے سٹوڈنٹس کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں وہاں کیوں آیا تھا میری چرچہ بیانک تھی پرانتو بیانک ہونے کے باوجود میرے لیے یہ جبردست جیت تھی اس کے پہلے میں کبھی اسی بھی بیڑی آسمو کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کیسے ہیں یہ ان پنکتیوں کو لکھنے میں کہ تیس سال پہلے کی بات ہے بہرحال وہی رات مجھے ہمیشہ یاد رہی گی کیونکہ اسی رات سے میرے جیون کا اتیاند مہتپون دور شروع ہوا تھا میں اس ٹریننگ کے لیے برتی ہو گیا اور میں سبتائی میٹنز میں نیمیت روپ سے جاتا رہا دو مہینے بعد میں چیسٹر گیا اور میں نے وہاں اپنا بھاشن دیا میں یہ پہلے ہی سیکھ چکا تھا کہ اپنے خود کے انموہوں کے بارے میں بات کرنا تلناتوک روپ سے آسان ہوتا ہے اس لئے میں نے چیسٹر کے اپنے شروعتاؤں کو بیس بال کے اپنے انموہوں بتائی میلر ہگنس کے ساتھ روپ میٹ ہونے کے سنسمنٹ سنائی اور یہ ہے بتایا کہ میں کس طرح بڑے لیگ میچوں میں پہنچا اور کرسٹی میتھیو سن پیچنگ کر رہی تھے میں اس طرح سے احران تھا کہ میں لگ بگ آدھا گھنٹے تک بولتا رہا میں اور بھی جیدہ احران تب ہوا جب بیس یا تیس لوگ بعد میں میرے پاس آئی انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملائے اور مجھے بتایا کہ انہیں اس چرچہ میں کتنا بھجایا ہے یہ ہے میرے جیون کی سب سے بڑی سبلتاؤں میں سے ایک تھی اس سے مجھے اتنا وشواس ملا جتنا پہلے کسی چیت سے نہیں ملا تھا مجھے یہ کسی چمتکار کی طرح لگ رہا تھا یہ ایک چمتکار ہی تھا دو مہینے پہلے میں میں کسی سے اپنی آدھکارک ستیتی میں بھی چرچہ کرنے سے ٹھٹا تھا اور اب میں یہاں کھڑا ہو کر سو لوگوں کے سموگوں کے سامنے ان کی دلچسپی کا کندر بنا ہوئا تھا اور اس انوہوں کا آنند لے رہا تھا جب میں اس کمرے سے باہر نکلا تو میں پوری طرح بدل چکا تھا میرے پچیس منٹ کے باسند سے اس سموگوں کے لوگوں نے میرے بارے میں جتنا جانا اتنا ہوئے اس ستیتی میں نہیں جان پاتے اگر میں مہینوں تک ان کے ساتھ بینا بولے بیٹھا رہتا مجھے آسٹریہ ہوا جب میٹنگ کے چیرمینوں ڈیلاویئر کاؤنٹی کے پرسید وکیل جے پارٹن وکس ٹیسن تک میرے ساتھ آئے جب میں ٹرین میں چڑھا تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا مجھے وہاں بینا دھنیا واد دیا اور مجھے آمنتریت کیا کہ میں موقع ملتے ہی وہاں پھر چلا ہوں جب ٹرین چلنے لگی تو انہوں نے کہا میں اور میرا لاو پارٹنر جیونویمہ کھریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں مجھے چیسٹر جانے کا اگلا موقع آسر جنگزوب سے جلدی مل گیا اس کے کچھ سالوں بعد جے برٹن بکس کرسٹن آٹوموائل کلب کے پریزیڈنٹ بن گئے جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آٹوموائل کلب ہے برٹن بکس میرے بہت اچھے دوست بن گئے اور اس کے علاوہ میرے بزنس کو بڑھانے میں بھی ان کا کافی بڑا ہاتھ رہا حالانکہ اس سنبند میں مجھے بہت بڑا لاب ہوا پرانتو یہ لاب اس لاب کی طلنا میں کچھ بھی نہیں تھا جو مجھے آتم وسواس اور سہاس حاصل کرنے سے ملا تھا اور اس کے قارن اتنا سا تھا کہ میں نے پبلک سپیکنگ میں یہاں کورس کر کے ٹریننگ حاصل کی تھی اس سے میری آنکھیں کھولی اور میرا اتصاہ بڑھا اس سے مجھے اپنے ویچاروں کو لوگوں کے سامنے عدیق پرباوی طریقے سے کہنے میں مدد ملی اور اس سے مجھے اپنے سب سے بڑے دوسمن کو نشٹ کرنے میں مدد ملی جو آدمی ہے عورت ڈر کے کان پیچھے ہے جس میں سہاس اور آتم وسواس کی کمی ہے میں اس سے یہی انرود کروں کہ وہ اپنے شہر میں آجت ہو رہے سب سے اچھے پبلک سپیکنگ کورس میں شامل ہو جائیں کسی بھی لیکچر کورس میں شامل نہیں ہو کسی ایسے کورس میں شامل ہوں جہاں آپ کو ہر میٹنگ میں بولنے کا موقع ملے کیونکہ یہی تو آپ چاہتے ہیں بولنے کا انوب ہو اگر آپ کو کوئی اچھا پریکٹیکل کورس نہیں ملے تو بھی کیجئے جو بین فرینکلین نے کیا تھا بین نے اس طرح کی ٹرننگ کے مہان مولیہ کو سمجھ لیا تھا اور انہوں نے میرے گرین اگر میں یہ گروپ بنا لیا ہر سبتہ وہ ایک رات کو ملا کرتے تھے ہر سبتہ یا مہینے کے لیے وہ چیئرمن سنتے تھے اگر آپ کو کوئی اچھا پرچک شک نہیں ملے تو ایک دوسرے کا ملیانکن کریں جیسا فرینکلین کے گروپ نے دو سو سال پہلے کیا تھا میں نے پایا کہ میری کلاس کے ان صدسیوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا اور ان میں سب سے زیادہ صدہر نظر آیا جنہوں نے اپنے ٹرننگ کا پریوب کر کے اپنے پریکٹیکل جیون میں کیا اس لئے خراب ستیتی کے باوجود میں نے ساروزنگ گروپ سے بولنگ کے اوسر دھوننا شروع کر دیا پہلے تو سٹیج کے ڈرچ کے مارے میری جان نکل گئی پرندو میں نے کسی طرح اپنا باسن پورا کر ہی لیا میں نے آٹھ بچوں کے سنڈے سکول کلاس کو بھی پڑھایا بعد میں میں سنڈے سکول کا سپریڈینٹ بن گئے میں نو سال تک سپریڈینٹ بنا رہا اس ٹریننگ اور انبوہ کا پرواؤ لوگوں کے ساتھ میری نیجی چرچاؤں میں بھی پڑھا یہ میری اب تک کے سروس ریجر انبوہوں میں سے ایک تھا میں جتنے بھی لیڈرز اور سفر لوگوں سے ملا ہوں ان میں ساحس تھا آتم ویسواس تھا اور ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنی بات اچھی طرح سے اور پرواؤی طریقے سے کہہ سکتے تھے میں نے یہ پایا کہ ڈر کو بگانے اور ساحس اور آتم ویسواس کو تیجی سے وکشت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سموہ کے سامنے بولا جائیں میں نے پایا کہ جب سروتاؤں کے سموہ کے سامنے بولنے کا میرا ڈر دور ہو گیا تو اکیلے آدمی کے سامنے بولنے کا میرا ڈر اپنے آپ دور ہو گیا ساہے بہبکتی کتنا ہی بڑایا میں تو پرون کیا نہ ہو پبلک سپیکنگ کے اس ٹریننگ اور انبوہوں نے مجھے اپنے کول سے باہر نکالا میری آنکھیں کھولی تاکہ میں اپنی بھوناؤں کو دیکھ سکوں اور اس نے میری سیماوں کو بستار دیا یہ ہے میرے کریئر کے ٹرننگ پوائنٹ میں سے ایک تھا فرینک بیٹ کر دوارا لکھی میں سیلنگ میں ایس پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا پوس تک کا تیسرا چپٹر کمپلیٹ ہوا امید آپ کو پسند آیا ہوگا امید آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ترنت اپ توپ لفد ہو سکے اور بیل بٹن کو ضرور دبھیں دنے بعد فرینک بیٹ کر دوارا لکھی میں سیلنگ میں ایس پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا پوس تک کا چوتھا دیائی اکلوتا طریقہ جس سے میں خود کو ویوستت کر پایا جب میں نے ریکورڈ رکھنا شروع کیا تو جلدی مجھے یہ پتا چل گیا کہ میں دنیا کا سب سے اے ویوستت آدمی تھا میں نے پرتیس افتا چالیس کولز کی درسے سال بر میں دو ہزار کولز کرنے کا لکشہ رکھا پرنتو میں اتنی بوری طرح سے پچھڑ گیا کہ مجھے ریکورڈ رکھنے میں شرم آنے لگی میرے ارادے نیک تھے میں نئی سنکلپ کرنے لگا پرنتو وہ ادھیک دنوں تک نہیں چلے میں کسی طرح خود کو ویوستت نہیں کر پا رہا آخر کار میرے دماغ میں یہ بات گس گئی کہ مجھے یوجنہ بنانے کے لیے ادھیک سمیں نکالنا چاہیے یہ سوچنا آسان تھا کہ چالیس اپساس پروسپیکٹس یا سنبھاویت گراہکوں کے کارڈ سامنے رکھ لیے جائیں اور مان لیا جائے کہ میں پوری طرح تیار تھا اس میں زیادہ سمیں نہیں لگتا پرنتو ریکورڈ کی پوری طرح ویشلیشن کرنا ہر کول کا ساؤدہ نپور وقت دہن کرنا یہ ہے یوجنہ بنانا کہ میں ہر وقتی سے کیا کہوں گا پستاو تیار کرنا پتر لکھنا اور سیڈول بنانا سوہ وار سے لے کر شکر وار تک کہ ہر دن کے کول کو ان کے صحیح کرم میں ویعوستیت کرنا اس سب کاموں میں چار سے پانچ گھنٹے کے تھوس اور گہن پریشنم کی اوشکتہ تھی اس لئے میں نے شنیوار کی صوبے کو الگ رکھ لیا اور اسے خود کو ویعوستیت کرنے کے دن کا نام گوست کر دیا کیا اس یوجنہ سے مجھے مدد ملی سنیے ہر سو موار کی صوبے جب میں نکلتا تھا تو انچہ سے کول کرنے کے بجائے میں ویسواس اور اتسا کے ساتھ لوگوں سے ملنے جاتا تھا میں ان سے ملنے کے لئے اتسک اور ویگر ہوتا تھا کیونکہ میں نے ان کے بارے میں سوچا تھا ان کی استیتھیوں کا دین کیا تھا اور میرے پاس کچھ ویچار تھے جو میری رائے میں ان کے لئے ملیوان ہو سکتے تھے سبتہ کے اندھ میں تھکان اور احتاشہ انوہو کرنے کے بجائے میں دراصل پرفولت محسوس کرنے لگا اور میں رومانچت ہو کر یہ سوچتا تھا کہ اگلے سبتہ میں اس سے بھی بہتر کر سکتا ہوں کچھ سال بعد میں اس قابل ہو گیا کہ اپنے خود کو ویہوستیت کرنے کے دن کو شکروار کی صوبے پر لے آؤں اور باقی کے سبتہ کو اپنے سیڈل سے ہٹا دو اس طرح میں سوموار کی صوبے تک اپنے بزنس کو پوری طرح سے بھول سکتا تھا یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ جب میں نے یوزنہ بنانے کے لئے پریابت سمیں نکالا تو میں نے اتنا عدھک کام کر لیا اور یہ ہے تو اس سے بھی عدی حیرانی کی بات تھی کہ جب میں نے یوزنہ کے بینہ کام کیا تو میں کتنا کم کام کر پایا مجھے سبتہ میں ساڑھے چار دن ٹائٹ سیڈول میں کام کرنا پسند ہے بزائی اس کے کہ میں پورے سبتہ ہر سمیں کام کرتا رہوں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا میں نے پڑھا ہے کہ مہان ادیوکپتی ہنری ایل ڈوہٹی نے کہا تھا میں لوگوں کو دو کاموں کو چھوڑ کر ہر کام کیلئے نوکری پر رکھ سکتا ہوں سوچنا اور چیزوں کو اس کے مہتو کے کرم میں رکھنا میری سمسیہ یہی تھی بہرحال اتنے سالوں تک ہر سبتہ اس سمسیہ کو سلجانے کے بعد میرا بشواس ہے کہ صحیح جواب اتنا سا ہے سوچنے اور یوزنہ بنانے کے لئے پریاد سمیں نکالیں اس ادیائے کے انت میں آپ ایک سبتہ ایک ٹائم ٹیبل دیکھیں گے میں نے اسی سیمپل کی تنہیں بنایا ہے میں نے اپنی فائلوں میں سے کچھ پنیں نکالیں اور ان میں سے ایک کا پریوگ ادھان کے لئے کیا ہے آپ ہر مہینے کے ریکورڈز کارڈ بھی دیکھیں گے جو ہر اس آدمی کی مدد کر سکتے ہیں جو اپنے سمیہ کی یوزنہ بنانا چاہتے ہیں ہاں میں آپ کو یہ کہتے ہوئے سن سکتا ہوں پر تو یہ میرے لئے نہیں ہے میں اس طرح کی چیز نہیں کر سکتا میں ٹائم ٹیبل کے حساب سے جنگی نہیں گزار سکتا میں سکھی نہیں رہوں گا میرے پاس آپ کے لئے اچھی خبر ہے آپ ابھی بھی ٹائم ٹیبل کے حساب سے جنگی گزار رہے ہیں اور اگر آپ نے اس کی یوزنہ نہیں بنائی ہے تو شاید یہ ایک خراب ٹائم ٹیبل ہے مجھے ایک ادھان دینے کی عنمتی دیجئے کئی سال پہلے گیوک میرے پاس صلاح کے لئے آیا اس نے ایک بہت پرانے اوپرتیسٹیت کولیج سے اچھے نمبروں میں سناتک کی ڈگری لی تھی اور میں سیلنگ لائن میں سپلتا کہ سپنے لے کر آیا تھا اب دو سال بعد میں پوری طرح نراث ہو چکا تھا اس نے کہا نیسٹر بیٹ کر مجھے سچ سچ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں سیلجمین کا اونر ہے نہیں ایڈ میں نے جواب دیا مجھے نہیں لگتا کہ تم میں سیلجمین کا اونر ہے اس کا چہرہ لٹک گیا پرانتو میں نے آگے کہا مجھے نہیں لگتا کہ کسی میں بھی سیلجمین یا کسی اور ویوسائی کا اونر ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں اس کام کا اونر پیدا کرنا ہوگتا ہے جو ہم بنانا چاہتے ہیں میں سمجھا نہیں ایڈ نے کہا میں امیسا ویست رہتا ہوں اور کام کرتا رہتا ہوں مجھے اپنے لیے ٹائم نکالنے کا بھی وقت نہیں ملتا کاش کہ میں اپنے آپ کو ویوسطیت کر پاتا مجھے یہ بات پتا تھی کہ وہی یوک صبح دیر سے اکتا ہے اس لئے میں نے کہا ایڈ تم چھے وجے والے کلب میں سامل کیوں نہیں ہو جاتے چھے وجے والے کلب میں اس نے پوچھا یہ کون سا کلب ہے میں نے سپسٹ کیا کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا کہ بین فرینکلین کے انسوار جو لوگ ان میں سے کیول کچھ ہی لوگ گڑاپے تک جندہ رہ پاتے ہیں اور ان سے بھی بہت کم لوگ کبھی سفل ہو پاتے ہیں اس لئے میں نے اپنے الارم گڑی کو صبح ڈیڑھ گھنٹے پہلے سیٹ کرنا شروع کر دیا اس میں سے ایک گھنٹہ میں پڑھنے اور ادھیان کرنے میں لگاتا ہوں جائر ہے کہ میں رات کو جلدی بیستر پر چلا جاتا ہوں پرنتو مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اس دن ایڈ سے احمد ہو گیا اور جب اس دن ایڈ سے احمد ہو گیا کیوہ الارم گڑی خریدے گا اور صبح چھے وجے والے کلب میں شامل ہو جائے گا اس نے خود کے ویوستید کرنے والے دن کے روپ میں بڑی اوڈیوگی کمپنی نے اسے بڑی پوروی تیریٹری کے منیجر پت پر نیوک کر دیا کچھ سمیہ پہلے کی بات ہے میں نے انٹرنیشنل بیزنس میسینز کارپریشن کے ایگزیوکیٹیو کا انٹریو لیا یہ کمپنی اپنی سیلز ٹریننگ تقنیکوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے میں نے اس ایگزیوکیٹیو سے پوچھا کہ وہ اپنی سابتائیگ ورکشیٹ کو کتنا مہتپون مانتے ہیں ہمارے حساب سے ان کی سفلتہ کے لیے انواریا ہے ہمارا نمبر ون ٹول ہے سابتائیگ ورکشیٹ جیسے ہمارے سیلز مینوں کو ہر حالت میں بھرنا ہوتا ہے اس میں سیلز مین ان سبھی لوگوں کے نام دیتے ہیں جن سے وہ اگلے سبتہ ملنے والے ہیں اور انہیں اس سبتہ سے پہلے ہی ان کی ایک کوپی ہمیں ایڈوانس میں دینے ہوتی ہے کیا آپ اس نیم کو ان سبھی انیاسی دیسوں میں لاغو کرتے ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں بلکل اس نے جواب دیا کیا ہوگا اگر کوئی سیلز مین اس نمبر ون ٹول کا پریوک کرنے سے منع کر دے میں نے پوچھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا پرنتو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ ہے سیلز مین ہمارے لیے کام نہیں کر سکتا اس کے ٹھیک یہی شبت تھے میں جتنے سفر لوگوں سے ملا ہوں ان میں سے جازتر اپنے سمیں کو لے کر پوری طرح سے نرمم ہے ایک ادھارن لے فیلا ڈیلفیا کی فیڈیلیٹی میچوال لائف انچورنس کمپنی کے ایک آفیسر لارنس ٹولین نے مجھے حال ہی میں ایک انوبہو کے بارے میں بتایا لیری نے ایک رات کو پینسلوینیا کے الٹونا کے اپنے مینیجر ریچارڈ ڈبلیو کینپ بیل کو فون کیا اور کہا ڈک میں اپنی کچھ ایجنسیوں کے دورے کے لیے اگلے سفتہ پسچم کے ٹور پر نکل رہا ہوں سوموار کو میں ہیریس برگ میں رہوں گا منگلوار کا دن میں الٹونا میں آپ کے ساتھ بتانا چاہوں گا ڈک نے جواب دیا لیری میری تم سے ملنے کی بہت اچھا ہے پرنتو میرے لیے تم سے اگلے شکروار کی دوپیر سے پہلے ملنا سمبھو نہیں ہے اگلے شکروار کو جب دونوں لوگ ہی کٹھے لنچ پر بیٹھے تو لیری نے کہا کیا آپ پورے سفتہ باہر تھے ڈک نہیں ڈک نے جواب دیا میں پورے سفتہ یہی تھا آج سے اچھ کے دوکر لیری نے کہا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منگلوار کو آپ الٹونا میں ہی تھے ہاں ڈک نے مسکراتے ہوئے کہا کافی آگ کروز سے لیری نے کہا ڈک کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے کیا کرنا پڑا آپ کی وجہ سے مجھے سن سیناٹی سے دوبارہ واپس آنا پڑا آج رات مجھے دوبارہ لوٹنا ہوگا اور وہاں سے ڈیٹرائٹ جانا ہوگا ڈک کیپ مل نے سیتھی کو سپسٹ کیا دیکھو لیری تمہارے فون کرنے سے پہلے میں نے پچھلے شکروعار کی صبح پورے پانچ گھنٹے کے محنت کر کے پورے سفتہ کی یوزنہ بنا لی تھی منگلوار میرا سب سے ادھک ویست دن تھا اس دن میرے بہت سے پوائنٹمنٹ تھے تمہارے ساتھ منگلوار گزارنے کا مطلب ہوتا اپنے پورے سفتہ کا سیڈول بگاڑنا برا مت مانو لیری اگر تمہاری جگہ کمپنی کے پریزیڈنٹ ای این رابرٹس بھی ہوتے تو بھی میں نے یہی کیا ہوتا مجھے اس بزنس میں جو بھی سپلتہ ملی ہے وہ اسی کارڈ ملی ہے کہ میں ہر شکروعار کو محنت کر کے سفتہ کا جو سیڈول بناتا ہوں میں اس میں کسی بھی کام کو ہسک شیپ نہیں کرنے دیتا لیری ٹولین نے مجھ سے کہا فرنک جب میں نے یہ پہلی بار سنا تو مجھے دھکا لگا پرنک میں گصہ نہیں ہو پایا مجھے جلدی یہ ہے محسوس ہو گیا کہ یہی ڈک کیمپنی کی عدبت سپلتہ کا اصلی رہشیہ تھا لیری نے بتایا کہ اس رات کو جب میں ٹرین میں بیٹھا تو اس میں ایک نئے عدسہ کی لو جگ چکی تھی اس سمیہ سے بھی پورے دیس کے سیل جمینوں کو یہ احقانی سنا رہا ہے انیس سو چھبیس میں میں نے گرمیوں کا جیادہ تر سمیہ ایٹن کے ڈیوڈ رینچ میں گزارا جو ویامنگ کے شیریڈن کے پاس بگ ہارن پاڑوں کی طرح ہی میں ستی تھے وہاں پر پچاس سے ادھک اپنیاس لکھنے والی امریکہ کی سب سے ادھک آمدنی والی لیکھی کا میری رابرٹس رائن ہارٹ کا گریشم نواز تھا میں نے میسیز رائن ہارٹ سے پوچھا کہ وہ لیکھی کا کیسے بنی یہ ہے راہ ان کا جواب انہی کے شبدوں میں میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اگر میرے پاس سمیہ ہوتا تو میں لکھنا سکھ سکتی تھی پرندو میرے تین چھوٹے بیٹے اور مجھے اپنے پتی اور بچوں کی دیکھوال کرنی ہوتی تھی اس کے علاوہ میری ماں بھی پچھلے کئی سالوں سے بیمار تھی پھر ایک آرتک جھٹکے میں ہمارا سب کچھ چلا گیا ہم پر اتنا کرج ہو گیا کہ میں پاگل ہو گئی میں نے سوچا کہ میں لکھ کر کچھ پیسے کماؤں اس لئے میں نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا جس میں آنے والے سبتہ کہ ہر گھنٹے کا پہلے سے ہی پلان بنا لیا میں نے دن میں کچھ سمیہ تیہ کر لیا شام کو جب بچے سو جاتے تھے یا جب ڈاکٹر رائن ہارٹ باہر کول پر جاتے تھے تب کا سمیہ میں نے لکھن کے لیے الگ رکھ لیا میں نے میسیز رائن ہارٹ سے پوچھا کہ اتنے ٹائٹ سیڈل کے حساب سے کام کر کے ویعت کرنے پر وہ تھک جاتی ہوں گی سچا ہی اس کے بلکل وپریت تھی انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا میری جندگی میں اس وجہ سے مجھے ایک نئے آنند ملا میری رابڑ رائن ہارٹ نہیں جانتی کہ انہوں نے مجھے کتنی پریڑنا دیے جب میں گھر لوٹا تو میں نے فرینک پیٹ کر اور اس کے سمیہ کا پہلے سے بہتر سودوپیو کرنا شروع کر دیا سالوں پہلے مجھے ڈگلس میک لاک کی یہ قویتہ ملی میں نے اسے کٹ کر اپنی سکریپ بک میں رکھ لیا میں نے اسے پڑا اور بار بار پڑا جب تک کی یہ پوری طرح مجھے یاد نہیں ہوگی اس نے میرے بیتر کچھ بدل دیا شاید یہ آپ کے بیتر بھی کچھ بدل دے یہ رہی قویتہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی گڑ بڑ نہیں ہو جس طرح سے آپ جیتے ہیں جس طرح سے آپ کام کرتے ہیں پرانتو میں صاف دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا گڑ بڑ ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں آلسی ہوں یا جان بزگر کام سے جی چوراتا ہوں سب کی طرح میں بھی کڑی محنت کرتا ہوں اور اس کے باوجود مجھ سے اتنا کم پاتا ہے صبح جا چکی ہے دوپیر آر گئی ہے اس سے پہلے کہ میں جان پاؤں رات قریب آ چکی ہے اور میرے چاروں طرف افسوس کام پڑے ہوئے ہیں جو ادھورے ہیں کاش میں اپنے آپ کو بیوستیت کر پاتا میں نے اکثر یہ ہے محسوس کیا ہے کہ آدمی محطپون نہیں ہے بلکہ آدمی کے پاس یوزنا بھی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ بھی گڑ بڑ نہیں ہو پرنتو میری مشکل یہ ہے رہی ہے میں ایسے کام کرتا ہوں جن سے زیادہ لاب نہیں ہوتا جو محتوحین ہوتے ہیں حالانکہ وہ دکھتے سچ مچ محتوپون ہیں اور مجھ سے زیادہ تر کام چھوٹ جاتے ہیں میں ان کو تھوڑا سا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا کرتا ہوں پرنتو میں اپنے کاموں کو پورا نہیں کر پاتا سب کی طرح میں بھی کڑی محنت کرتا ہوں اور پھر بھی مجھ سے اتنا کم ہو پاتا ہے میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں پسرتے کی میں اپنے آپ کو ویوستیت کر لوں سنکشپ کھنڈ ایک پاکٹ ریمائنڈر نمبر ایک اتنا کھنے کے لئے خود کو ویوست کیجئے اور آپ اتنا کھنے کے لئے یہ ہے مہان اور پویتر سنکلپ کر لیں کہ آپ اپنے کام اور اپنے جیون میں اتنا کھنے کی ماترہ کو دگنا کریں گے اگر آپ اس سنکلپ کو اپنے جیون میں اتار پائیں تو آپ شاید اپنی آمدنی اور سکھ کو دگنا کر لیں گے آپ کی طرح شروعات کر سکتے ہیں اس کا ایک ہی نیم ہے اتسائی بننے کے لئے اتسا کا بنے کریں اتسا کا پردرسل کریں نمبر دو والٹر لیمر ٹالوٹ کے ایک واقعہ کو یاد رکھیں سیلنگ کا یہ ہے بزنس کل ملا کر ایک بات پر نربر کرتا ہے صرف ایک بات پر لوگوں سے ملنا مجھے سادارن یوگیتہ کا کوئی بھی آدمی دے دیجئے جو باہر نکلتا ہے اور ہر دن چار یا پانس لوگوں سے گمبیتہ سے اپنی بات کرتا ہے اور میں آپ کو بھائی آدمی دکھا دوں گا جسے سفل ہونا ہی ہے نمبر تین اگر آپ ڈر کو جیتنا چاہتے ہیں اور سہاس اور آتم ویسواس کو تیجی سے وکشت کرنا چاہتے ہیں تو پبلک سپیکنگ کے کسی اچھے سے کورس میں شامل ہو جائیں کسی بھی لیکچر کورس میں نہیں اسی کورس میں شامل ہو جہاں آپ کو ہر میٹنگ میں بولنے کا موقع مل سکے جب سروتاؤں کے سموے کے سامنے بولنے کا آپ کا ڈر دور ہو جائے گا تو اکیلے آدمی کے سامنے بولنے کا آپ کا ڈر اپنے آپ دور ہو جائے گا چاہے ویوکتی کتنا ہی بڑا یا میتوپون کیوں نہ ہوں نمبر چار اپنے کام کو پورا کرنے اور اپنی سروس ریسٹ یوگیتہ کے انروپ پورا کرنے میں ہمیں سنتوز ملتا ہے اگر آپ کو خود کو بیوستیت کرنے میں دکت آ رہی ہے اگر آپ سوچنے کی اپنی یوگیتہ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور کاموں کو ان کے مہتو کے کرم سے کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں اس کا کیول ایک ہی طریقہ ہے سوچنے کے لئے ادھک سمیں نکالیں اور کاموں کو ان کے مہتو کے کرم سے کریں خود کو بیوستیت کرنے کے دن کے روپ میں سبتا کے ایک دن یا کسی نشجت سمیں کو الگ رکھ لیں پریابت سمیں نئے ہونے کی چنتہ سے مکت ہونے کا رہش ہے زیادہ گھنٹے کام کرنا نہیں ہے بلکہ صحیح یوزنہ بنا کر اتنے ہی گھنٹے کام کرنا ہے دوستو فرینک بیٹھ کر دوارا لکھت میں سیلنگ میں ایس پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا پوستک کا چوتھا دیائے پورن ہوا دوستو امید ہے آپ نے اسے اچھی طریقے سے سنا سمجھا اور اپنے جیون میں پریوب کرنے لائے کچھ نوٹس بھی بنا لیے ہوں گی دھنیے بات میں سیلنگ میں ایس پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرینک بیٹھ کر کھنڈ دو سیلنگ میں سپلتا کا فارمولا چپٹر پانچ کس طرح میں نے سیلزمنشپ کا سب سے مہتوپون رہشے سکھا اگست کی ایک گرم سوگے کو میں جونس کوٹ اینڈ کمپنی کے آفیس میں گیا یہ کمپنی بہت بڑی ہولسیل گروسری کمپنی تھی اور اس کا آفیس فیلا ڈیلفیا میں امریکن اینڈ ڈائیمنڈ سٹریٹس میں تھا میں نے مسٹر جونس کوٹ کے بارے میں پوچھا ان کے پتر ہیری نے کہا آج صبح ڈیڈی بہت سویست ہے کیا آپ کا ان سے اپوائنٹمنٹ ہے میں نے جواب دیا میرا ان سے اپوائنٹمنٹ نہیں ہے پر انتو انہوں نے میری کمپنی سے کچھ جانکری چاہیے تھی اور میں وہی جانکری دینے کے لیے آیا ہوں اچھا پتر نے کہا تو آپ غلط دن آ گئے ہیں ڈیڈی کے آفیس میں اس سمیں تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تبھی جونس کوٹ وہاں آ گئے اور ویر آوس کی طرف جانے لگے ڈیڈی پتر نے آواز لگئی یہاں ایک آدمی ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے کیا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں ینگ مین بوس نے کہا جب وہ ویر آوس سے جھولتے ہوئے دروازے سے تیجی سے اندر جا رہے تھے میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا اور یہ ہے رہا اس کھڑے کھڑے ہونے والے انٹریو کا بیورہ میں میسٹر سکوٹ میرا نام بیٹھ کر ہے آپ نے ہم سے کچھ جانکری مہنگوائی تھی اور میں آپ کو یہ جانکری دینے آیا ہوں میں نے اسے اس کا سائن کیا ہوا کارڈ دکھا دیا جو اس نے میری کمپنی کو ڈاک سے بیجا تھا سکوٹ کارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھو ینگ مین مجھے جانکری نہیں چاہیے تھی پرنتو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویب میمورینڈم بک لے لی جائے جو آپ کی کمپنی کے انصار انہوں نے میرے لیے الگ سے رکھوائی تھی میرے پاس آپ کی کمپنی کے کئی پتر آئے جس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے یہ بک میرے نام پر الگ سے رکھی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کے لیے کارڈ بھیج دیا میں میمو بک دیتے ہوئے میسٹر سکوٹ ان چھوٹے بک لیٹوں سے ہمارا جیون بیمہ نہیں بکتا پرنتو اس سے ہمیں آپ نے سامنے کے ملاقات کا اور اپنی بات کہنے کا موقع مل جاتا ہے سکوٹ دیکھئے ابھی میرے آفیس میں تین لوگ ہیں اور میں کچھ سمیہ کے لیے بیست ہوں اس کے علاوہ بیمے پر ویچار کرنے میں سمیہ برواد کرنے کا کوئی اوچتے نہیں ہے میں 63 سال کا ہوں اور میں نے کئی سالوں سے بیمہ خریدنا بند کر دیا ہے میری زیادہ تر پولیسیوں کا پوری طرح بگتان ہو چکا ہے میرے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں اور وہ مجھ سے بہتر اپنا خود کا دیان رکھ سکتے ہیں میرے ساتھ اب صرف میری پتنی اور پتری ہے اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا جو ان کے ضرورت سے زیادہ ہے میں میسٹر سکوٹ جیون میں جو آدمی آپ کی طرح سفل ہوا ہے اس کے پاس اپنے پریوار اور اپنے بزنس سے علاوہ بھی روچیاں ہوں گی شاید کوئی اسپتال دھارمک کاریاں کسی اچھے ہیں میں تو پون لکشے سے جوڑا کوئی میسینری یا چیریٹیبل کام کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی موت کے بعد انہیں آپ کا سمرتن ملنا بند ہو جائے گا کیا اس سے ایک اچھا کام بند نہیں ہو جائے گا یا اسے گہرا دکا نہیں لگے گا اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا پرانتو اس کے چہرے پر جو بھاو آئے انہیں دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ تیر نشانے پر جا کر لگا ہے یہ میرے وستار سے کہنے کا انتظار کر رہا تھا اگر آپ ہماری یوزنا مان لیتے ہیں میسٹر سکوٹ تو آپ نشچنت رہ سکتے ہیں کہ انہیں آپ کے سمرتن کی گارنٹی رہے گی چاہے آپ جیئے یا مریں اگر آپ جندہ رہتے ہیں تو آج سے سات سال بعد میں سے آپ کو ہر سال پانزار ڈولر کی آمدنی ہوگی جو آپ کو ماسک چیک کے روپ میں تب تک ملتی رہے گی جب تک آپ جندہ رہیں گے اگر آپ کو اس آمدنی کی ضرورت نئے ہو تو آپ اسے دان میں دے سکتے ہیں پرانتو اگر آپ کو اس آمدنی کی ضرورت ہو تو یہ ہے آپ کے لئے ایک بڑا وردان ثابت ہو سکتی ہے سکوٹ اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اگر آپ کچھ دیر انتظار کرنا چاہیں تو میں آپ سے اس بارے میں کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا میں میں خوشی خوشی انتظار کروں گا لگوک بیس منٹ بعد مجھے مسٹر سکوٹ نے پرائیویٹ آفیس میں بلائیا سکوٹ آپ کا نام کیا ہے میں بیٹھ کر سکوٹ مسٹر بیٹھ کر آپ نے چیریٹی کی بات کی تھی میں تین ویدیسی میشنریز کو دان دیتا ہوں اور میں ہر سال ان کاموں میں کافی پیسہ دیتا ہوں جو میرے دل کے کافی قریب ہے اب آپ بتائیے کہ آپ کا کیا مطلب تھا جب آپ نے کہا تھا کہ اس پلان سے انہیں میرے مرنے کے بعد بھی میرے سمرتن کی کارنٹی رہے گی اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آج سے سات سال بعد مجھے ہر سال پانچ ازار ڈولر کے آمدنی بھی ہونے لگے گی اس سب میں کتنا خرچ آئے گا جب میں نے اسے خرچ بتایا تو غیران ہو گیا سکوٹ نہیں میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تب میں نے ان سے ان تین ویدیسی میشنز کے بارے میں اور سوال پوچھے وہ ان کے بارے میں خوشی خوشی بتانے لگا میں نے پوچھا کہ کیا وہے کبھی اس میشنز میں گیا ہے نہیں وہے نہیں گیا پرمتو اس کا ایک بیٹا اور بہو نکارا گوا میں ایک میشن کے انچارج ہیں اور وہے وہاں سرد ریتو میں جانے کی یوجنہ بنا رہے ہیں پھر مجھے اس نے ان کے کام کے بارے میں کئی قصے سنائی میں نے پوری روچی کے ساتھ سنا بعد میں میں نے پوچھا مسٹر سکوٹ جب آپ نکارا گوا جائیں گے تو کیا آپ خوشی خوشی اپنے بیٹے اور بہو کے پریوار کے لیے یا خوش کبری نہیں سنانا چاہیں گے کہ آپ نے پورے انتظام کر لیے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو بھی ان کے پاس ہر میں ایک چیک آتا رہے گا تاکہ ان کا کام بینا کسی باد آگے چلتا رہے اور کیا آپ باقی دو میشنریز کو بھی پتر لکھنا پسند نہیں کریں گے جس میں اسی طرح ایک ازندیس ہو جب بھی وہے اتنے باری بر کم قسطوں کی بات کرتا تھا میں ان ویدیسی میشنریز کے بارے میں باتیں کرنے لگتا تھا سوال پوچھنے لگتا تھا جن کو ویدان دیتا تھا آخر کار اس نے مجھ سے بیما کھری دی لیا اس نے اس دن 8600 بیتر ڈالر کا چیک دیا تاکہ یوزنا کو اسی دن سے لاغو کیا جا سکیں میں اس آفیس سے باہر نکلا نہیں میں نکلا نہیں میں تو ہوا میں اڑ رہا تھا میں نے چیک کو اپنی بگل والی جیب میں رکھا لیا پرنتو میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے رہا مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ باہر نہیں نکل جائے مجھے لگا کہ اگر آفیس پہنچنے سے پہلے یہ چیک گئی گر جائے گا تو میرے لیے یہ کتنا بیاب ہے دوست وپن ہوگا میرے پاس 8600 بیتر ڈالر کا چیک تھا 8600 بیتر ڈالر دو سال پہلے میں سپنگ کلر کی نوکری کی آس لگائے بیٹھا تھا دراصل اس سیل نے مجھے اپنے جیبن کا بہت بڑا رومانچ دیا جب میں اپنی کمپنی کے ہیڈ آفیس پہنچا تو مجھے یہ سن کر حیرانی ہوئی کہ کمپنی کے اتیاس میں یہ سب سے بڑی سیلز میں سے ایک تھی میں اس رات کھا نہیں پایا تھا میں اس رات سو نہیں پایا اور صبح تک جگتا رہا یہ 3 اگست 1920 کی بات ہے میں اس تاریخ کو کبھی نہیں بھول پا ہوا میں فیلا ڈیلپیا کا سب سے رومانچی تادمی تھا چونکہ یہ سیل مجھ جیسے نئے انوہوہین اور گلتی کرنے والے نوجوان نے کی تھی جس نے گریڈ سکول بھی پورا نہیں کیا تھا اس لئے اس بات سے تھوڑا سنسنی فیلنا سو باوک تھا کچھ سبتہ بعد مجھے امنتریت کیا گیا کہ میں اس سیلز کی کہانی باسٹن میں سیلز نیشنل کنونشن میں سنوں سمیلین میں اپنی کہانی سنانے کے بعد دیش کے مشہور سیلزمن کلیٹن ایمان سکر جو مجھ سے عمر میں دگنے ہوں گے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس سیل کے لئے بتائی دی پھر انہوں نے مجھ سے ایسی بات کہی جیسے سننے کے بعد کچھ سمیں بعد ہی میں نے جان لیا کہ یہ لوگوں کے ساتھ ویوار کرنے کا سب سے گہرا رہش ہے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے شاید آپ اب بھی نہیں سمجھے ہوں گے کہ آپ اس سیل میں کیوں سفل ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا تب انہوں نے ایک ایسی مہتوپورن سچائی کو اجاگر کیا جو سیلنگ کی مول بوت سچائی ہے انہوں نے کہا سیل جمین سیپ کا سب سے مہتوپورن رہش ہے یہ ہے پتہ لگانا ہے کہ سامنے والا آدمی کیا چاہتا ہے اور پھر اس چیز کو آسل کرنے کے لئے اس آدمی کی مدد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ڈھونڈنا ہے سکوٹ نام کے اس آدمی سے انٹرویوز کے پہلے ہی منٹ میں آپ نے اندھیرے میں ایک تیر چلایا اور آپ کو سیوگوں سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ ہے کیا چاہتا تھا پھر آپ نے اسے بتا دیا کہ اس کی اچھا کیسے پوری ہو سکتی آپ اس کی اچھا کے بارے میں بات کرتے رہیں اس کے بارے میں سوال پوچھتے رہیں آپ نے اسے اس اچھت بستو کے ویشہ سے ادھر ادھر بٹھنے نہیں دیا اگر آپ اسی ایک نیم کو ہمیسا یاد رکھیں گے تو آپ کے لئے سیلنگ آسان ہو جائے گی بوسٹن میں میں تین دن رکا اور پورے سمیہ میں مسٹر ہنسیکر کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا وہے صحیح تھے میں نے سچ میں یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ویسیل کرنے میں سپل کیوں ہوا اگر کلینٹن ہنسیکر نے اس کا ویسلیسن نہیں کیا ہوتا اور مجھے اس بارے میں نہیں بتایا ہوتا تو میں برسوں تک بٹکتا رہتا جب میں نے ان کی باتوں پر ویچار کیا تو مجھے یہ سمجھ آنے لگا کہ زیادہ تر ملاقاتوں میں سامنے والے میری بات کا ویرود کیوں کرتے تھے میں نے محسوس کیا کہ میں سیدھے گرا کر حملہ بول دیتا تھا اور اس سے خریدنے کی بات کرنے لگتا تھا نئے یہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ سامنے والا کیا چاہتا ہے کیا اس کی پرستیتی کیا تھی میں اس نئے ویچار کو لے کر رومانچت ہو گیا جس کا پریوگ میں نے انجانے میں کیا تھا میں اتنا رومانچت ہو گیا کہ اس کے پریوگ کرنے کے لیے فیلا ڈیل پیا پہنچنے کا انتظار کرنا میرے لیے دوبر ہو گیا تھا اس سے میں جانن سکوٹ اور اس کی ستیتی کے بارے میں سوچنے کے لیے ویوس ہوا اچانک میرے من میں یہ ویچار آیا کہ اس کے پاس ایک اور کام ہے جو اسے کرنا ہے اپنے بیزنس کے بوشے کی یوجنا بنانا اس نے مجھے وستار سے بتایا تھا کہ کس طرح 17 ورس کی عمر میں آئرلینڈ سے امریکہ آیا تھا کس طرح اس نے ایک چھوٹے سے گروسری سٹور میں نوکری کی تھی اور آخر کر کس طرح اس نے اپنا خود کا بیزنس شروع کیا اور دیرے دیرے پوروی پرانتوں میں بہت بڑے ہولسیل گروسری بیزنس کا وستار کیا جاہیر تھا کہ اس کے من میں اپنے بیزنس کے پرتیب باونات مک پریم تھا یا اس کے جیون کا لکشہ تھا نشطی طروب سے وہ چاہتا تھا کہ اس کے گزر جانے کے بعد بھی اس کا بیزنس چلتا رہے جب میں بوشٹن سم میلن سے لوٹا تو تیس دن کے اندری میں نے جون سکوٹ کی مدد کرتے ہوئے ایک ایسی یوزنہ بنائی جس میں اس کے بیٹے اور آٹھن نے کرمچاری اس کے ساتھ بیزنس میں جھڑ جائیں گے اس سب کا جشن فیلا ڈیلفیا میں منفیکچرر کلب میں منائی گیا اور جون سکوٹ نے بہت ہی خاص لوگوں کو ڈینر پر پلائیا میں ایک لوتا باری آدمی تھا جسے آمنتریت کیا گیا تھا مسٹر سکوٹ ڈینر کے بعد کھڑے ہوئے اور انہوں نے سنکشپت اور باؤناتمک باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے ان کے لئے کتنی خوشی کا موقع ہے میں نے جب دل کی سب سے قریبی دو چیزوں کی یوزنہ بنا لی ہے میرا بیزنس اور میں ویدیسی مشنریز جنہیں میں نے استعفید کیا تھا میں نے بیزنس سے جڑے ان پرمک ویکتیوں کے جیون کا جو بیما کیا تھا جس میں مسٹر سکوٹ کے جیون کا اور ادھیک بیما شامل تھا اس سے مجھے ایک دن میں اتنا دھن ملا جو مجھے اس سے پہلے ایک سال تک بیما بیجنے کے بعد بھی نہیں ملتا تھا اس ڈینر کی رات کو مجھے پوری طرح سے کلیٹ ہنسنگ کر کہ دیئے گئے سبق کا مہتو اور ملے سمجھ میں آیا اس کے پہلے میں ایک سر یہ سوچتا تھا کہ سیلنگ مہج اپنے لئے روجی روٹی کمانے کا تھندہ ہے لوگوں سے ملنے جانے میں مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں ان کے کام اور سمیہ کو نقصان کر رہا ہوں پرنتو اب میں پریریت ہو چکا ہوں میں نے طبیعہ سنقلب کر لیا تھا کہ میں اپنے بچے ہوئے سیلنگ کریئر کو اسی دانت کے پرتیر سمرپت کر دوں گا یہ جانئے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور پھر اسے حاصل کرنے میں لوگوں کی مدد کیجئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کی وجہ سے مجھے کس نئے طرح کا ساس اور اتصا آیا یہ سیلز تقنیق سے ادھک تھا یہ ایک ایسی فلوسپی تھی جس کے حساب سے جیا جا سکتا تھا فرنک بیٹ کر دوارا لکھت میں سیلنگ میں ایس پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا اس تک کے دوسرے بھاگ کا پانچوں چپٹر سماپت ہوا دوستو امیدہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے دھنیا بات آپ کا دن صبح ہو میں سیلنگ میں ایس پلتا سے ایس پلتا تک کیسے پہنچا فریک بیٹ کر دوارا لکھت پوستک کا بھاگ دو کا چپٹر چھے سہی نسانے پر تیر چلایا بوسٹن کے کنونشن میں مجھے اس بات سے بڑی ایرانی ہوئی کہ وہاں دیش کے دگت سیلزمن بڑی سنکھیامی اپستی تھے ان میں سے کئی تو کلیفورنیا ٹیکساس اور فلوریڈا جیسے دور دراز کے علاقوں سے آئی تھے میں نے اپنے نئی مطر آنسکر سے اس بارے میں پوچھا دیکھو اس نے گوپنیے سور میں کہا یہ چوٹی کے سیلز میں نئے ویچاروں کے بکھے ہیں یہ ہمیشہ ایسے اپائی کھوزنے میں لگے رہتے ہیں جن سے وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر سکے آپ جتنے ادھک سیلز کنونشن میں عصہ لے سکتے ہوں ان میں عصہ لیں اگر آپ کو وہاں پر ایک بھی ویچار مل جاتا ہے تو آپ نے جتنا پیسہ اور سمیہ خرچ کیا وہاں آپ کے لئے سب سے اچھا نویے ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو کئی بڑے لوگوں سے ملنے کا اوسر ملتا ہے ان سے ویکتگیت روپ سے ملنے سے اور ان کی باتیں سننے سے آپ کو پریڑنا ملے گی آپ جب گھر لوٹیں گے تو آپ میں نیا ویسواس اور اتصاف ہوگا یہ ہے سلائے اس ٹریپ پر سچمچ میرے لئے کام کر گئی مسٹر آنسکر خود ہی بڑے آدمی تھے جن سے مجھے ویچار ملا جو ایمولیہ ثابت ہوا کوئی ایرانی کی بات نہیں تھی کہ میں اپنے لکشے کو اکثر پر آپ نہیں کر پاتا تھا میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ لکشے کیا تھا بیس بال میں کہا جاتا ہے اگر آپ بال کو نہیں دیکھ پاتے تو آپ اسے نہیں مار سکتے جب کلیٹ آنسکر نے مجھے لکشے بتا دیا تو میں گھر لوٹا اور میں نے سچمچ لکشے پر صحیح نیسانے پر یا بھول جائی پرتیر چلانا شروع کر دیا دو سال بعد کلیولینڈ میں ہوئے ایک کنونشن میں ایک وقتہ نے جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے ایک بہت جوردار باشن دیا سیلز ریمین سیپ کا نمبر ون نیم اس نے ایک ادھارن دیا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا یہ راب ہے ادھارن ایک رات ووسٹر یونیورسٹی کی ایک مکھے عمارت آگ میں جل کر دراشائی ہو گئی دو دن بعد یونیورسٹی کے یوہا پریزیڈنٹ لوی ای ہولڈر انڈریوڈ کارنگی سے ملنے گئی تتکال بندو پر آتے ہوئے لوی ہولڈن نے کہا میسٹر کارنگی آپ ایک ویست ویکتی ہیں اور میں بھی میں آپ کا پانچ منٹ سے ادھک سمیں نہیں لوں گا ووسٹر یونیورسٹی کی بیلڈنگ پر سو رات کو جل گئی ہے اور میں آپ سے نئی بیلڈنگ کے لیے ایک لاکھ ڈالر چاہتا ہوں کارنگی نے کہا ینگ مین میں کالیجوں کو پیسہ دینے میں ایک ہی نہیں رکھتا ہولڈر نے جواب دیا پرنتو آپ یوہا لوگوں کی مدد کرنے میں تو یقین رکھتے ہیں نہیں کیا میں بھی یوہا ہوں میسٹر کارنگی اور میں ابھی بھاری سنکٹ میں ہوں میرا بیزنس ہے میں کچھے مال سے کولیج کے چھاتر تیار کرنا اور اس سے میرے پلانٹ کا سروسرشتی سا دراسہ ہی ہو چکا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کی کوئی بڑی سٹیل کی مل دراسہ ہی ہو جائے اور وہیں بھی بیجی سیشن میں کارنگی ینگ مین اگر آپ تیس دن میں ایک لاکھ ڈالر کٹھے کر لیتے ہیں تو میں آپ کو اتنے ہی ڈالر اور دے دوں گا ٹھیک ہے سر میں سمجھ گیا ہولڈن نے جواب دیا لوی ہولڈر کے انٹریو میں صرف چار منٹ کا سمیہ لگا تھا پندرہ دن میں اس نے ایک لاکھ ڈالر کٹھے کر لیے انٹریو کارنگی نے انہیں اپنا چیک تھماتے ہو مسکرا کر کہا ینگ مین اگر آپ دوبارہ مجھ سے ملنے آئے تو اتنا جیادہ سمیہ نہ لے آپ کے دوبارہ لیا گیا ہر منٹ میرے لیے پچیس ہزار ڈالر تھا لوی ہولڈرن سیدھے بھول سائی پر نشانہ ساتھ رہے تھے پہ جانتے تھے کہ مسٹر کارنگی دل میں میتو کانکسی یوہوں کے لیے سوفٹ کارنر تھا ناکٹر ہولڈرن نے شاید یوسٹن یونیورسٹی کے لیے ایک لاکھ ڈالر اکٹھے کرنے سے بڑا کام کیا تھا انڈیو کارنگی نے بعد میں سکشہ کے وقاص کے لیے دس کروڑ ڈالر دیئے اس نیم کو اپنائی یہ جاننے کی کوشش کریں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور پھر اسے آسل کرنے میں لوگوں کی مدد کریں یہ کسی بھی چیز کو بیچنے کا ایک بڑا رہشہ ہے حالی میں میں نے اس نیم کے غلط اور صحیح پریوک کا ایک بہترے اوزان دیکھا ہے میں ایک بڑی پسچوی شہر میں تھا جہاں ایک آدمی نے جسے میں براؤن کا نام دینا چاہوں گا مجھے اوٹل سے فون آیا انہوں نے کہا میسٹر بیٹ کر میرا نام براؤن ہے میں اس شہر کے یو آؤں کے لیے ایک سیلز سکول پرموٹ کرنے جا رہا ہوں اور مجھے آسا ہے ہم اگلے مہنی سے شروع کر دیں گے میں آج رات کو ایک بڑی میٹنگ آئے اجید کر رہا ہوں یہ میٹنگ اسی اوٹل میں ہے جس میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں ہم نے اس میٹنگ کے ویژیابر میں کافی پیسہ خرچ کیا ہے اور مجھے آشا ہے کہ وہاں پر سینکڑوں لوگوں بھی بیڑ جمع ہوگی یدی آپ اس اوسر پر ایک چھوٹا سا باسن دیں تو میں آپ کا آباری رہوں گا ہمارے پاس کئی اور وقتہ ہیں اس لئے آپ کو دس منٹ سے ادھیک وقت نہیں لگے گا میں نے انوگو اسے سکھا ہے کہ یدی میں اس میٹنگ سے ایک اچھی کلاس تیار نہیں کر سکا تو یہ آدھے گھنٹے کا سودہ ہوگا اس لئے میں آپ کی مدد کے لئے آپ کا آباری رہوں گا ہتیادی تیادی میں براؤن نام کے اس آدمی کو نہیں جانتا تھا میں اس کے پروجیکٹ کو پرموٹ کرنے کے لئے اپنا سمیہ کیوں پر بات کروں میں اپنے ہی کاموں میں بہت ویست تھا اور میرے پاس بہت سے کام پڑے دے اس کے علاوہ مجھے اگلے دن جانے کے لئے تیاری بھی کرنا تھا اس لئے میں نے اس کی سفلتہ کی آسا کرتے ہوئے پتر لکھا پرندک شما مانگی کیونکہ اس وجہ سے مجھے کافی ایسویدہ ہوگی اس لئے میں نہیں بول پاؤں گا اسی دن بعد میں مجھے ایک اور آدمی نے فون کیا جسے میں وائٹ کا نام دینا چاہوں گا اس نے بھی وائٹ میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر براؤن نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ شام کو ہوتل میں ہماری شروعاتی میٹنگ ہونے والی ہے میں جانتا ہوں کہ آپ بہت بیست ہوں گے خاص طور پر تب جب آپ کو جانے کی تیاری بھی کرنا ہے پرندک شدی آپ ہمارے لئے کچھ منٹ کا سمیہ نکال لیں گے مسٹر بیٹ کر تو آپ بہت سے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں کیا آپ یوہوں کی مدد کرنے میں روچی رکھتے ہیں اور ہمارے سروتاؤں میں سے ادھکانس لوگ یوہ سیلزمن ہو گئے جو اپنے آپ کو صدارنا اور آگے بڑھانے کی میتو کا انکشہ رکھتے ہیں آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اس طرح کے پر شکشن کا آپ کے لئے اس سمیہ کتنا میتو ہوگا جب آپ شروعاتی دور میں تھے اور سفل ہونا چاہتے تھے میں کسی دوسری آدمی کو نہیں جانتا میسٹر بیٹکر جو اس میٹنگ میں لوگوں کا بھلا کرنے میں آپ سے زیادہ سکشم ہو پہلے آدمی نے وہی گلتی کی تھی جو میں کر رہا تھا اور میں جندگی پر وہی گلتی کرتا رہتا اگر کلیٹا آن سیکرٹ نے مجھے صحیح سلا نہیں دی ہوتی وہے اپنے بارے میں بات کر رہا تھا اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا اور اپنے اچھاؤں کے بارے میں بات کر رہا تھا دوسری آدمی نے ایک بار بھی یہ جکر نہیں کیا کہ وہ کیا چاہتا تھا اس نے صدح بھول جائی پر نشانہ سادھا اس نے پوری طرح میرے نظریوں کے دھیان میں رکھتے ہوئے آگرہ کیا اس دوسری طرح کے آگرہ پر نہ کرنا میرے لئے سمبو نہیں تھا تیل کارنگے نے کہا ہے اس درتی پر ایک ہی طریقہ ہے جس سے آپ کسی سے کوئی کام کروا سکتے ہیں کیا آپ یہ سوچنے کے لئے کبھی رکھیں ہاں ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے یہ ہے کہ آپ سامنے والے میں یہ بہونا جگہ دیں کہ وہ اسے کرنا چاہئے یاد رکھیں دوسرا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جتے ہوئی سوید سے ٹھیک پہلے میں کئی پسٹویں شہروں میں باسن کی ایک شریج دے رہا تھا جب بھی مجھے لوگ سوال پوچھنے کے لئے آجاتے تھے ایک رات آئے ہوا میں ڈینس مائنس میں ایک ادھیڑ ویکتی نے کہا مسٹر بیٹکر میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس طرح کا بیچار آپ کے لئے جیون بیمہ بیجنے میں کافی مددکار ثابت ہوگا پر انتو میرا کام الگ ہے میں لوگوں سے ایک راشتے میکجین کا صدد سے بننے کے لئے آگرہ کرتا ہوں میں اسے کس طرح اپنے کام میں استعمال کر سکتا ہوں اس میں اور مجھ میں کھل کر چرچہ ہوئی اس آدمی نے کئی سالوں تک بہت سے کشیطروں میں بیجنے کوشیس کی تھی اور جاہر تھا کہ اس کا صباؤ اب بہت کٹو ہو گیا تھا انتو میں میں نے اسے ایک طریقہ بتایا جسے سن کر وہ چلا تو گیا پر انتو مجھے نہیں لگا کہ وہ اس طریقے پر کام اس طریقے کے بارے میں کوئی خاص اتسائیت ہوا تھا یا میری سلا سے کوئی لاب ہوا تھا اگلے سنوار کے صبح میں ہوتل فور ڈیس مائنز کی باربر شوپ میں اپنے بال کٹو آ رہا تھا تب ہی آدمی آیا اسے پتا چل گیا کہ میں دوپیر کی ٹرین سے جا رہا تھا میرے جانے سے پہلے وہیں مجھے ایک بات بتانا چاہتا تھا منگلوار کی رات کو آپ کی باتیں سننے کے بعد مسٹر بیٹ کر اس نے رومانچت آسچری ایسے یہ ساتھ کہا میں نے محسوس کیا کہ میں کہیں نہیں جا رہا تھا میں اپنے میکجین کو بزنس مینوں کو بیچنے کی کوشش کر رہا تھا پر انہوں میں سے جیازہ تر لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اتنے ویست تھے کہ ان کے پاس اس پترکاؤں کو پڑھنے کا ہی سمیں نہیں تھا جنہیں وہ پہلے سے خرید رہے تھے بدوار کو میں شہر کے ایک پرسید جج سے ایک پتر لکھوانے میں کامیاب ہو گیا اس پتر میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ ہماری پترکاؤں اس لیے لیتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں سبتا بھر کی سبھی میتوپورن اور روچک خبریں ایک ہی شام کو کچھ ہی سمیں میں پڑھنے کے لیے مل جاتی تھی پھر میں نے شہر کے پرسید بزنسمنوں کی ایک لمبی سوچی بنائی جو پہلے سے ہی ہمارے گاراک تھے اب مسٹر بیٹ کر جب میں اس آدمی سے ملا تو میں نے انہیں جج کا پتر اور یہ سوچی دکھائی جس آفتی کے بعد وہ ہماری میکجین کو نہیں کھرید رہا تھا اب وہی میرا سب سے بڑا پلس پوائنٹ بن گیا میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب میں میکجین نہیں بیچ رہا تھا بلکہ میں اس بزنسمنوں کے کسی چیز بیچ رہا تھا جس کی انہیں ضرورت تھی میں انہیں جیون کی سب سے ملیہ وانوستو بیچ رہا تھا ادھیک سمیں کچھ دن پہلے تک اس سیلز بین کو لگتا تھا کہ وہی جن لوگوں کے اسے ملتا تھا ان میں سے جیادہ تر لوگ انہیں تچھ درستی سے دیکھتے تھے وہی لوگوں سے ملنے جانے سے گبراتا تھا اب اس کا نظریہ پوری طرح سے بدل گیا تھا کیونکہ اب اسے سمجھ میں آگے چکا ہے کہ وہی کتنا مہتپون کام کر رہا تھا آدمی بھئی تھا وہی اسی پرٹیکٹ کو بیج رہا تھا اسی شہر میں بیج رہا تھا پرنتو پہلے وہی اسفل ہو رہا تھا جبکہ اب وہی اسفل ہو رہا تھا جیسا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کئی سال پہلے مجھے ایک چھوٹے سے سنڈے سکول کا سپریڈنٹ چنا گیا تھا میں نے سوچا کہ سکول کی تاتکالک میں تو پرن آوشکتہ ایک بڑے سنگتھنکی تھی اس لئے میں نے پادری سے اگلے ریویوار کی چرچ سبا میں مجھے پانچ منٹ کا سمیہ دینے کا آگرہ کیا میں جانتا تھا کہ مجھے کچھ سیل کرنا تھا اب میں کھڑے ہو کر چرچ میں بیٹھے لوگوں کو یہ بتا سکتا تھا کہ مجھ پر یہ کام تھوپا گیا تھا اور مجھے اس کام میں ان کے سیوگ کی اور مدد کی ضرورت تھی پرنتو میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں اپنی منچائی چیز حاصل کرنا چاہتا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ میں ان سے اس بارے میں بات کروں کہ وہ کیا چاہتے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا میں آپ سے کچھ منٹ کے لیے ان چیزوں کے بارے میں بات کروں گا جو آپ چاہتے ہیں آپ میں سے کئیوں کے بچے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ سنڈے سکول میں آئیں اور دوسرے اچھے بچوں سے ملیں اور اس مہان پوستک کی سچائیوں سے جیون کے بارے میں ادھک سکھیں آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ گلتیاں نہ کریں جو مجھ سے ہوئی ہے اور شاید آپ میں سے کچھ لوگوں سے بھی ہوئی ہے ہمیشہ کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمیشہ کیول ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہے طریقہ ہے بڑا سنگھن بنانا آپ کے پاس سبھی سنڈے سکول میں پادری کو ملنا کر کیول نو ٹیچرز ہیں ہمیں کم سے کم پچیس کی ضرورت ہے آپ میں سے کچھ پڑھانے میں اچھکتے ہوں گے کیونکہ آپ کو بھی وہی ڈر ستا رہے ہوں گے جو مجھے ایک سال پہلے ستایا کرتے تھے جب میں نے بچوں کی ایک چھوٹی سی کلاس لی تھی یہی ڈر کی آپ آئیول کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ اگر ان چھوٹے بچوں کو ہر رویوار کی صبح بیس منٹ پڑھائیں گے تو آپ آئیول کے بارے میں چھے مہینے میں ہی اتنا عدیق جان پائیں گے جتنا کی آپ کے حول سن کر چھے سال میں جان پائیں گے اور یہ ہے آپ کے ادھک کام آئے گی آپ پتی اور پتنیاں گھر میں ہی کٹھے پڑ سکتے ہیں اور لیکچر تیار کر سکتے ہیں اس سے آپ کو اسانجہ کام مل جائے گا اور آپ ایک دوسرے سے زیادہ قریب آ سکیں گے اگر آپ کے بچے ہیں جب وہ آپ کو سکریہ دیکھیں گے تو وہ بھی اس میں زیادہ روچی لیں گے جیسز کی اینیتی قطعہ یاد رکھیں جو انہوں نے ان تین لوگوں کے بارے میں کئی تھی جنہیں یوگیتہ دی گئی تھی آپ پروس اور ملہوں میں بھی کئی یوگیتہ ہیں میں نہیں جانتا کہ اس کام کے دورہ آپ کی یوگیتہوں کو صدارنے اور انہیں کئی گناہ کرنے سے بہتر کوئی راستہ ہو سکتا ہے کیا ہوا اگلی سوہ ہمارے پاس 21 نئے سکھشک تھے پہلے تو وہاں پر پریابت بچے نہیں تھے پرانتو ہم نے آپس میں بانٹوارہ کر لیا کئی کلاسیں تو دو یا تین بچوں سے ہی شروع ہوئی تھی پھر ہم نے گھر گھر پر چار شروع کیا ہم نے پینسل وینیا کے وینفیلڈ کے سدشہ کے سمودائے میں سے تین کو چھوڑ کر سبھی پروسٹینٹ بچوں کو اپنے یہاں برتی کر لیا آخر کار ان چھوٹی سی چرچ میں اتنے سارے لوگوں کے لیے جگہ نہیں بچی اس لئے ہمیں نئی چرچ بنانا پڑی تین مہینے کے ابھیان میں وینفیلڈ یونائٹیڈ پروسٹ وائٹیرین چرچ کے لوگوں نے ایک لاکھ سی ہزار ڈالر کا چندہ اکٹھا کر لیا جو تین سو بہتر پروسو مہلہ اور بچوں نے دیا تھا یہ بات تو تیہ تھی کہ اس آسی ریجنگ ریکورڈ کے لیے یہ ایسی شک پوری طرح سے جمعہ دار نہیں تھے پرنتو یہ بھی سستہ کہ یہ تب تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کی بائیبل سکول کا اتنا عدھک وستار نہیں ہوتا جب آپ کسی آدمی کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے جمین آسمان ایک کر دیتا ہے یہ ساسوت نیم اتنے ادھک میتو کا ہے کہ یہ مانوی سمندوں کے باقی سبھی نیموں سے پہلے آتا ہے یہ ایمیسہ سب سے میتوپونڈ نیم رہا ہے اور یہ ایمیسہ میں سب سے میتوپونڈ نیم رہے گا ہاں یہ سب بیتا کے بارے میں سارے نیموں میں پہلے نمبر پر نیم بن چکا ہے بینجامین فرینکلین نے اس نیم کے میتو کو سمجھا تھا انہوں نے ایک پرارتنا بھی بنائی تاکہ انہیں اسے یاد رکھنے میں مدد مل سکے جب میں نے پہلے بار فرینکلین کے آتفاکتہ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ جان کر سکھت داستریہ ہوا کہ وہ اسی پرارتنا کو پچاس سال تک ہر دن کرتے رہے میں فلہ ڈیلپیا میں رہتا تھا یہ وہی شہر ہے جہاں بینجامین فرینکلین نے اپنا عادقتم جیون کو جا رہا ہے اور وہ میرے لیے امیسا ایک پرینڈنا شروع رہے ہیں میں نے خود سے کہا اگر اس پرارتنا نے بین فرینکلین کی مدد کی ہے تو یہ نشطی طروب سے میری بھی مدد کرے گی اس لئے میں اس پرارتنا کو پچیس سے بھی عادق سالوں سے کرتا جلا رہا ہوں اس سے مجھے یہ مدد ملی کہ میں اپنے ویچاروں کو خود سے دور رکھتا ہوں اور یہ کبھی نہیں سوچتا کہ مجھے اس سیل سے کیا ملنے والا ہے اس کے بجائے میں اپنے ویچاروں کو سامنے والے آدمی پر کندرت کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اس سیل سے مجھے کیا ملنے والا ہے فرینکلین نے لکھا تھا اس ور کو بدھی کا سروت مانتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ یہ اچھی طور آوشک ہے کہ ہم اسے حاصل کرنے کے لئے اس کا سیوگ مانگیں اسی ادیسے سے میں نے یہ پرارتنا بنائی اور میں ہر سوہ نیمیت روپ سے یہ پرارتنا کرتا ہوں یہاں پرارتنا دی ہوئی ہے بین فرینکلین کی پرارتنا ہے لوگ کلیانکاری اودار پتا دیالو مارک درشک مجھ میں ویہ بدھی بڑھائیں جس سے مجھے سچا لاب ہو اس بدھی دوارہ سجھائے گئے میرے سنکلپوں کو مضبوط کریں آپ کی دوسری سنتانوں کے لئے کیے گئے میرے دیالوتا پورنکاریوں کو سوکار کریں کیونکہ میرے پرتی آپ کی دیالوتا کا بدلہ چکانے کا میرے پاس صرف یہی ایک طریقہ ہے سنکشیپ میں نمبر ایک سیلزمنشپ کا سب سے مہتبون رہش ہے یہ ہے پتہ لگانا ہے کہ سامنے والا کیا چاہتا ہے اور پھر اسے آسل کرنے کا سرسرس طریقہ کھوجنے میں اس کی مدد کرنا نمبر دو اس دنیا میں کسی سے بھی کوئی کام کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے ہاں کیونکہ ایک ہی طریقہ اور وہی طریقہ ہے سامنے والے میں ایسی اچھا جگہنا تاکہ وہ اس کام کو کرنا چاہیے یاد رکھیں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں نمبر تین جب آپ کسی آدمی کے سامنے یہ اس پسٹ کر دیتے ہیں کہ وہی کیا چاہتا ہے تو وہی اسے پانے کے لیے جمین آسمان ایک کر دے گا پستو فرنک بیٹ کر دوارا لکھیت پوستک میں سیلنگ میں اس پلتا سے اس پلتا تک کیسے پہنچا کا چھٹا دیت سماپت ہوا امید آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجی اور بیل بٹن کو دبا دیجی تاکہ میں جو بھی اوڈیو اپ ڈیٹ کروں جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ کروں تو آپ کے پاس ترند پہنچ جائیں دھنیے بات آپ کا دن صبح ہو میں سیلنگ میں اس پلتا سے اس پلتا تک کیسے پہنچا فرنک بیٹ کر دوارا لکھی اس تک کے بھاگ دو کا ادھیائی ساتھ پندرہ منٹ میں دو لاکھ پچاس جار ڈولر کی سیل جب کلے آنسکر مجھے بوسٹن میں ایک طرف لے گیا اور جب اس نے مجھے سیلنگ کا مہان رہشہ وشکھایا تو میرا عطصہ بہت ہی بڑھ گیا تھا اتنا کی ویچرم پر پہنچ گیا میں نے سوچا کہ اب مجھے یہی کرنا ہے کہ میں جاؤں اور پریاب لوگوں سے ملو اور بیچنا میرے لئے آسان ہو جائے گا اگلے کچھ مہینوں میں میرے سیلز ریکورڈ میں نشطیت روپ سے سچمچ صدار ہوا پرنتو اب بھی گراہک میرا کافی ویرود کرتے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے ویرود کا قرن کیا ہے پھر ایک دن جب میں فیلا ڈیلپیا میں بیلیویو سٹیٹ فورڈ ہوتل میں ایک سیلز کانگریس میں بھاگ لے جاتا تو میں نے امریکہ کے چوٹی کے سیلزمینوں میں سے ایک کو ایک ادبو طریقہ بتاتے سنا جس سے مجھے سنگ شیپ میں جواب مل گیا وہ سیلزمین نیو یارک سٹی کے جے ایلیٹ ہال تھے حالانکہ اب وہ کئی سالوں سے ریٹائر ہو چکے ہیں پرنتو ایلیٹ ہال کا ریکورڈ سارو کالک ٹوپ پروڈیوسرز میں آج بھی درج ہے میسٹر ہال نے بتایا کہ وہ کس طرح سیلزمین کے روح میں ایسے پل ہوئے تھے اور وہ سیلز لائن چھوڑنے والے تھے کہ تب ہی انہیں وہ ہے کارن پتا چل گیا جس کے کارن میں ایسے پل ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ بہت جیدہ نسچہ اعتمک واقعہ بول رہے تھے مجھے لگا یہ ایک ایسی مرکتہ پون بات ہے پرنتو انہوں نے شروطوں کو یہ کہہ کر رومانچت کر دیا وہ اپنی آپتیاں اور سوال پوچھ سکتے ہیں دو ازار سیلزمینوں سے ان پر ہر دیسہ سے سوالوں اور آپتیوں کی بوچھار کر دی یہ آپتیاں کی گراہک اور سمباویت گراہک ہر دن انہیں دور ہٹاپ دیتے ہیں رومانچ جبردست ہو گیا جب ایلیٹ ہال نے یہ ادبوت پردرشن کیا کہ کس طرح آپتیوں کا سامنا کیا جائے اور ان آپتیوں کا سامنا کرنے کے لیے انہوں نے کتابوں میں کس طرح آپتیوں کا سامنا کیا جائے ادھیائے میں لکھے گے سمارٹ سکارٹ جوابوں کا سارا نہیں لیا انہوں نے آپتی کرنے والے کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ غلط تھے انہوں نے یہ بھی نہیں درس آیا کہ ان کی تلنا میں سے ان کی تلنا میں جانا سمارٹ ہیں انہوں نے صرف کچھ سوال پوچھے جنچہ آپتی کرنے والوں کو سہمت ہونا پڑا اور وہ تب تک سوال پوچھتے رہے تب تک کی سوالوں سے ایک بھی نسکرس نہیں نکلا ایک دم آدم نسکرس جو تتھیوں پر آدھا رہی تھا اس ماسٹر سیلزمنٹ میں نے جو گہری سیکھ لی اس نے میرے سوچنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیا انہوں نے یہ جتانے کا پریاس نہیں کیا وہ کس کو اپنے نظریہ کے حساب سے سوچنے کے لیے مضبور کر رہے ہیں یا انہیں پرباویت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایلیٹ حال کے پرشنوں کا کیول ایک ہی لکشہ تھا وہے کیا چاہتا ہے اور پھر اسے حاصل کرنے کا طریقہ بتانے میں مدد کرنا شوتاؤ نے میسٹر حال کو بتایا کہ اس اپتی سے پار پانا بہت مشکل ہوتا ہے میں اب تب یہ فیصلہ نہیں کر پایا ہوں کہ میں اسے لوں یا نہ لوں میسٹر حال نے جواب دیا میرا کامگرہ کو فیصلہ کرنے میں مدد کرنا ہے اس دنیا میں اس طرح کا کوئی سوال نہیں ہے آپ کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں پھر انہوں نے ساری بات کو سوالوں میں سنگشیپ میں پرسک کیا ایک سیلزمین نے کہا اس کے سامنے سب سے بڑی سمشیائی تب آتی ہے جب وہ ایک راک کہتا ہے مجھے گھر جا کر اس پر سوچنا پڑے گا میں آپ کی اس بات میں مدد کروں گا کہ کیا ہم اس پر صحیح طریقے سے ویچار کر سکتے ہیں میسٹر حال نے جواب دیا آپ کو اس بارے میں نہیں سوچنا ہے پھر میسٹر حال اپنے سوالوں کی طرف گئے تاکہ آپتی کرنے والے کو یہ پتا چل سکے کہ آخر اسے کس بات پر ویچار کرنا ہے ان کے درد نشچے کے باوجود کسی کو بھی یہ نہیں لگا کہ یہ لئے حال واد ویاد کر رہے ہو یا کسی کا ویرود کر رہے ہو بہت عطیق عجسوی تھے پر انہوں نے ایک بار بھی بیحث نہیں کی یا ویرود نہیں کیا یا اپنا کوئی فیلڈ اپنا کوئی فکسٹ ویچار پرستود نہیں کیا ان کا نظریہ یہ تھا میں جانتا ہوں کہ میں صحیح ہوں اور آپ غلط ہیں لوگوں کی مدد کرنے کا ان کا طریقہ تھا سوال پوچھ کر ان کے سوچ کو سوشٹ کرنا اور میں اپنے انوہوں سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لازواب طریقہ ہے اور اس کے جیسا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے میں انہیں اور ان کی کئی باتوں کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا جب میں نے اس دن ایلیٹ حال کی باتوں کو فٹی آنکھوں سے سنا تو میں نے سنکلپ کیا کہ آگے سے میں یہ مہتو کانکھ شاہ رکھوں گا کہ میں اس مہان کلا کو وقصد کرنے کی کوسس کروں گا جس میں انہوں نے اتنی نشجد ویسے سگت آسل کر لی تھی سوال پوچھنے کی کلا مستر حال کے بات سنگن کے کچھ ہی دن بعد میرے ایک مطر نے مجھے فون کیا اس نے مجھے بتایا کہ نیویارک کے بڑا نرماتہ ڈائی لاکھ ڈولر کا جیون بیمہ کرانے کے لیے بازار میں تھا دوست جاننا چاہتا تھا کہ کیا پرستاؤ پرسود کرنے میں میری بھی روچی تھی اس نرماتہ کی کمپنی پر ڈائی لاک ڈالر ادھار لے رہی تھی اور کرج دینے والے اس بات پر جوڑ دے رہی تھے کہ نرماتہ کو کرج کی پوری رقم کے برابر جیون بیمہ کرانا ہوگا نیویارک کی دس بڑی کمپنیوں نے پہلے سے ہی وسترت پرستاؤ پرسود کر دیئے تھی نشتی طرح سے میں پرستاؤ پرسود بعد میں اسی دن میرے دوست نے فون کر کے بتایا کہ اس نے میرے لیے اگلے دن صوبہ پونے گیارہ بجے کا پوائنٹمنٹ لے لیا ہے اس کے بعد یہ ہے ہوا پہلے تو میں اپنی ٹیبل کرسی پر ویٹھا اور میں نے یہ ویچار کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے ایلیٹ حال کی چرچہ اب بھی میرے دماغ میں تاجی تھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں کئی سوال تیار کروں آدھے گھنٹے تک میرا دماغ سوت ویچار میں دوبرا پھر کچھ سوال آنے شروع ہوئے ایسے سوال جن سے یہ آدمی اپنے ویچاروں کو ادھے گھنٹ کرسکتا تھا اور جن سے اسے فیصلے پر پہنچنے میں مدد ملے گی اس میں مجھے لگ بک دو گھنٹے کا سمجھ لگا آخر کار میں نے چودہ سوال لکھ لئے پھر میں نے ان سوالوں کو ادھے گھنٹ کرم میں جمع لیا اگلی صوبہ نیو یارک جانے والے ٹرین میں بیٹھ کر میں نے ان سوالوں کا بار بار ادھین کیا نہیں کرنا چاہتا تھا اپنے آتم ویسواس کو بڑھانے کے لئے میں نے ایک جوکھم اٹھانے کا فیصلہ کیا نیو یارک کے بہت بڑے میڈیکل اگزیامینر کو فون کیا اور اپنے پروسپیکٹس کے لئے اگزیامینر کے آفیس میں ساڑھے گیارہ بجے کا اپوینٹمنٹ لے لیا اپنے پروسپیکٹ کے آفیس میں پہنچنے کے بعد ان کی سیکریٹری نے میرا بیادن کیا اسے پریزیڈنٹ کا دروازہ کھولا اور میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا مسٹر بوت فیلا ڈیل پیہ سے کوئی مسٹر بیٹکر آپ سے ملنے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ پونے گیارہ بجے کا اپوینٹمنٹ ہے بوت ارے ہاں انہیں اندر بھیج دو میں مسٹر بوت آپ کیسے ہیں مسٹر بیٹکر بیٹھئے مسٹر بوت نے انتظار کیا کہ میں چرچہ شروع کروں جبکہ میں انتظار کر رہا تھا کہ بھی چرچہ شروع کریں مسٹر بیٹکر مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا سمیں برباد کر رہے ہیں میں کیوں بوت اپنی میز پر رکھے پرستاؤں کی ڈھیر کی طرح بھی سارا کرتے ہوئے نیویارک کی سبھی بڑی کمپنیوں نے میرے پاس اپنے پلان بھیج دیئے ہیں جن میں سے تین میرے دوستوں نے بھیجے ہیں ان میں سے ایک میرا بہت قریبی مطر ہے میں ہر شنیوار رویوار کو اس کے ساتھ گولپ کھیلتا ہوں وہ نیویارک لائف میں ہے اور یہ کافی اچھی کمپنی ہے نہیں کیا میں دنیا میں اس سے اچھی کوئی کمپنی نہیں ہے بوت تو مسٹر بیٹکر ان پرستیتوں میں اگر آپ کو اب بھی یہ لگتا ہو کہ آپ میرے سامنے اپنا پلان پرستو کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری یعنی میری عمر یعنی چھلیس سال کے حساب سے ڈھائی لاکھ ڈولر کے جیون بیما کے آنکڑیں نکال سکتے ہیں اور مجھے ڈاک سے بجوا سکتے ہیں میں اسے باقی ساری پرستوان کے ساتھ رکھ دونا اور اگلے دو تین سبتاؤں میں سے اس بارے میں کسی نتیجے پر پہنچو گا اگر آپ کا پلان سب سے سستا اور سب سے اچھا ہوگا تو یہ بیجنس آپ کو ہی ملے گا پر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا اور میرا دونوں کا اس سمیں بھرواد کر رہے ہیں میں مسٹر بوت اگر آپ میرے اپنے بھائی ہوتے تو بھی میں آپ کو وہی بتاتا جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں بوت کیوں میں اس کے بارے میں اپنے گیان کے ادار پر اگر آپ میرے بھائی ہوتے تو میں آپ سے یہ ایک کہتا کہ آپ اسی وقت ان سارے پرستاؤں کو اٹھا کر کچرے کی بالٹی میں فینک دیں سپسٹروپ سے ایرانی سے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پرستاؤں کا صحیح طریقے سے ویجلیشن کرنے کے لیے آپ کو ایکچوری کی سوائیں لینی ہوگی اور ایکچوری بننے کے لیے سات سال کا سمیں لگتا ہے پرنتو اگر آپ آج کی تاریخ میں سب سے کم لگت کے پرستاؤں کو چننے میں سفل بھی ہو جاتے ہیں تو بھی آج سے پانچ سال بعد یہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہی کمپنی چل کر سب سے ادھک لگت والی کمپنی بن جائے ایتیاز میں ایسا ہوا ہے سب سے تو یہ ہے کہ جن کمپنیوں کو آپ نے چونا ہے یہ دنیا کی سروسریشٹ کمپنیاں ہیں آپ ان پرستاؤں کو لے سکتے ہیں اپنی میز پر انہیں فیلا سکتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں اور جس کمپنی کے پرستاؤں پر آپ انگلی رکھیں گے اس کے کم لگت والی کمپنی ہونے کے اوثر اتنے ہی ہوں گے جتنے کے اس سطح میں جب آپ کئی سبتاؤں کا سعودانی پوروک سوچ پیجار کے بعد کسی نسکرس پر پہنچیں گے اب میشتر بوتھ میرا کام ہے کہ میں انتیم نیرنے پر پہنچنے کیوں آپ کی مدد کروں آپ کی مدد کرنے کے لیے مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہوں گے آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہے بوتھ بلکل نہیں پوچھئے میں جیسا میں سمجھتا ہوں آپ کی کمپنی ڈائی لاک ڈالر کا کرز لینے والی ہے اس سعودی کی ایک سرط یہ ہے کہ آپ کو ڈائی لاک ڈالر کا بیما کروانا ہے اور بیمے کی پولیسی کو اپنے کرزداروں کے پاس رکھوانا ہے کیا یہ سہی ہے بوتھ ہاں یہ سہی ہے دوسرے سبتوں میں اگر آپ جیویت رہتے ہیں انہیں آپ پر بروسہ ہے پرنتو آپ کی مرتیو کے استطیقے میں انہیں آپ کی کمپنی میں اتنا بسواس نہیں ہے کیا یہ سہی نہیں ہے مستو بوتھ بوتھ ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ سہی ہے میں پھر کیا یہ سب سے مہتو پر نہیں ہے دراصل مہتو کی ایک مطر بات یہی ہے کہ آپ اس بیمے کو تکتکال حاصل کر لیں اور جوکھم کو بیما کمپنی پر ڈال دیں مان لیجئے آپ آج رات کو جاگیں آدھی رات کو اور آپ کے من میں اچانک یہ بیچار آئے کہ کنیکٹنگ کے آپ کے بڑے پلانٹ آگ کا بیما کل ہی ایکسپائر ہو چکا ہے شاید آپ بچی ہوئی رات میں سو نہیں پائیں گے اور آپ صبح سب سے پہلے یہ ایک کام کریں گے کہ بروکر کو فون لگائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ویعت اتکال بیما کروالے نہیں کیا بوتھ بلکل میں ایسائی کروں گا میں جس طرح آپ اپنے پلانٹ کے لیے آگ کے بیمے کو مہتپون سمجھتے ہیں اسی طرح سے آپ کے کرزدار آپ کے جیون بیمے کو مہتپون سمجھتے ہیں اگر آپ اپنے جیون کا بیما نہیں کروا پاتے تو کیا یہ اسمبو نہیں ہے کہ آپ کے کرزدار لون کی رقم کو کم کر دیں یا لون دینے سے پوری طرح انکار کر دیں میں نہیں جانتا پر انتو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسمبو ہے میں اور اگر آپ کو یہ کرز نہیں ملتا تو شاید آپ کے لیے یہ لاکھوں کروڑوں کا معاملہ ہوگا کیا اس سال میں اسی وجہ سے آپ کا لاب گاٹے میں نہیں بدل جائے گا آپ کا کیا مطلب ہے میں آپ کے لیے میں نے ساڑھے گیار آفزن نیو یارک کے پرمک میڈیکل ایگزامنر ڈاکٹر کارلے سے اپوئنٹمنٹ لے لی رکھا ہے ان کے ایگزامنیشن کو سبھی جیون بیما کمپنیاں مانیتہ دیتی ہے جہاں تک میں جانتا ہوں کیونکہ وہ ایک ماتر میڈیکل ایگزامنر ہے جن کے ایک ایگزامنیشن سے کسی آدمی کے جیون پر ڈاہی لاکھ ڈالر کا جیون بیما کیا جا سکتا ہے ایک سو پساس برادوے میں ان کے آفیس میں ان کے پاس الیکٹرو کارڈیو گرافر اور فلیوروسکوپ مشینیں ہیں اور وہ ساری مشینیں ہیں جن کی ضرورت آپ کے پریکشن میں ہوگی بوت کیا دوسرے بروکر میرے لیے یہ نہیں کر سکتے ہیں میں آج کی صوبہ تو وہ ایسا نہیں کر سکتے مسٹر بوت مان لے جئے کہ آپ اس ایکجامنیشن کے گمبیر میتو کو پہچان کر کسی بروکر کو اسی دوپیر کو فون کریں اور اسے بتائیں کہ آپ تتکال ایکجامنیشن کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہلا کام تو یہ کرے گا وہاں پنے کسی مطر کو فون کرے گا جو اس کا نیمیت ایکجامنر ہوگا پھر وہاں انہیں یہاں پر آپ کے آفیس میں لے کر آئے گا جہاں آپ کا پہلا پر ایکشن کیا جائے گا اگر ڈاکٹر کی رپورٹ آج رات کوئی ڈاک سے غربانہ ہو جائے تو اس ویسے کمپنی کا کوئی میڈکل ڈائریکٹر ہیڈ آفیس میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر کل صبح آپ کی رپورٹ کو دیکھے گا اگر اس کے من میں یہ ہے ویچار آتا ہے کہ چونکہ آپ ڈائی لاک ڈالوں کا بیما کروارے ہیں اس لئے دوسرے ایکجامنیشن کی ضرورت ہے تو وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کو دوسرے ایکجامنیشن کے لئے دکھرک کر دے گا جس کے پاس آفشک مشینیں ہو اس سب کا مطلب ہے آفشک ویلم آپ اس جوکم کو اگلے سبتہ تک کیوں ٹالتے ہیں یا پھر ایک دن بھی کیوں اٹھاتے ہیں پوٹ مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی کچھ سمیتر جیویت رہوں گا میں مان لے جیے کل صبح آپ کا گلہ خراب ہو جائے اور آپ ایک سبتہ تک بستر پر پڑے رہیں پھر جب آپ یہ ٹھیک کٹھن پریکشن کے لئے پریاپت سوست ہو جائیں گے تب مان لیجیے بیمار کمپنی آپ سے یہ کھئے اب مسٹر پوٹ ہمیں لگتا ہے کہ آپ بالکل صحیح ہو جائیں گے پرنتو آپ کی حال کی بیماری کے کارنے ایک چھوٹی سی سمشہ ہو گئی ہے اور ہمیں اس کام کو تین چار مہینوں کے لئے ٹالنا پڑے گا جب تک کہ ہم یہ سنشچت نہیں کر لیں کہ یہ سمشہ ٹیمپریری ہے یا پرماند تب آپ کو اپنے کرزداروں کو یہ بتانا پڑے گا کہ انتیم نیرنے کچھ سمیہ کے لئے ٹل گیا ہے کیا یہ سنبھاؤ نہیں ہے کہ وہ بھی تب تک آپ کو لون دینے سے منع کر دیں کیا یہ ایک سنبھاؤنا نہیں ہے مسٹر بوت بوت ہاں یہ بھی ملکلو سنبھاؤنا ہے میں اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے مسٹر بوت ابھی گیارہ بز کر دس منٹ ہوئے ہیں اگر ہم تتکال نکلتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کاریلیا کے آفیس میں ساڑے گیارہ بجے کے اپوائنٹمنٹ کے لئے صحیح سمیں پر پہنچ جائیں گے آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ اس میں پوری طرح سوست ہیں اگر آپ اندر سے بھی اتنے ہی سوست ہیں جتنے کی باہر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بیما اٹھالیس گھنٹوں میں مل جائے گا آپ اس صبح اچھا محسوس کر رہے ہیں نہیں کیا مسٹر بوت ہاں میں اچھا محسوس کر رہا ہوں میں تو پھر کیوں نہیں اس اگزامنیشن کو جو آپ کے لئے دنیا میں سب سے مہترپونڈ چیز ہے ابھی حال ہی کروا لیا جائے مسٹر بیٹھ کر آپ کس کی طرف ہیں میں میں آپ کی طرف ہوں سیر کو سوچ بیچار میں جھکاتے ہوئے سگریٹ چلاتے ہوئے کچھ پل سوچ کر دیمے سے اپنے پرسی سے اٹھتے ہیں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کھڑکی کی طرف جاتے ہیں پھر ہیٹ ریک کی طرف جا کر اپنے ہیٹ کو ریک پر سے اٹھاتے ہیں اور میری طرف مڑھتے ہیں آئیے چلے ہم سکس تیوینیو کے سووے میں ڈاکٹر کے آفیس میں گئے اگیامنیشن سنتوس جنگ ڈنگ سے نپٹ جانے پر مسٹر بوت اچانک میرے میتر بن گئے انہوں نے اس بات پر جوڑ دیا کہ میں ان کے ساتھ لنچ کروں جب ہم نے کھانا شروع کر دیا تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور ہنسنے لگے انہوں نے پوچھا ارے ہاں میں یہ پوچھنا تو بھولی گیا آپ کس کمپنی سے آئی ہیں میں سیلنگ میں اے سپلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرینک بیٹھ کر دوبارہ لکھت پوچھتک کے دوسرے ادیائے کا ساتھوں چیپٹر سماپت ہوا اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا دھنیاباد آپ کا دن شب ہو میں سیلنگ میں اے سپلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرینک بیٹھ کر دوبارہ لکھت پوچھتک کے بھاگ دو کا ادھیائیات اس سیل میں اپنائی گئے مولبوت شدانتوں کا وشلیشن آئیے ہم سیل کا وشلیشن کریں میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں آپ خود سے یہ کر رہے ہوں گے میں کس طرح اس تکنیک کا پریوک کر سکتا ہوں یہ ہے آپ کے لئے صحیح ہو سکتی ہے اس سے بھیمہ بکتا ہوگا پرنتو میں اس کا پریوک کس طرح کر سکتا ہوں پرنتو میں آپ کو بتاتنا چاہوں گا کہ آپ اس تکنیک کا پریوک کر کے جوتے سے لے کر جہاز اور سیلنگ ویکس تک کچھ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ ایسا کس طرح سے کر سکتے ہیں نمبر ایک اپوائنٹمنٹ لیں لوگوں سے بینا اپوائنٹمنٹ لیے نہ ملے جب آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں کہ آپ ان کے سمیہ کے میتو کو سمجھتے ہیں اور چیتن من میں وہ ہے آپ کے سمیہ کو بیادک میتوپونٹ سمجھنے لگتا ہے اگر میں بھینا اپوائنٹمنٹ لیے اس ویست ایکجیکیٹیو سے ملنے نیو یارک گیا ہوتا تو میرے سفل ہونے کی کوئی سمباؤنا نہیں ہوتی نمبر دو تیار رہیں آپ کیا کریں گے یدی آپ کو جونئر اور شینئر چیمبر صاحب کا امرس تتا آپ کے سمودائے کے انے کے سبھی سرویس کلپز کی نیوکت میٹنگ کے سامنے بولنے کے لئے آونتریت کیا جائے اور وہ آپ کو سو ڈولر کا بگتان کرنے والے ہوں آپ تیاری کرنے میں کئی گھنٹے لگائیں گے نہیں کیا آپ کئی راتوں کو اس بات کی یوزنہ بنائیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے باسن کو شروع کریں گے آپ کن بندوں کو وستارسکر بتائیں گے آپ کس طرح سے اپنے باسن کو سوابت کریں گے آپ اسے ایک بڑی گھٹنا کے روپ میں لیں گے یا نہیں کیوں کیونکہ آپ کے سامنے تین سو یا چار سو یا اس سے بھی ادھک سروتہ ہوں گے بہرحال یہ کبھی نہیں بھولیں کہ چار سو سروتہ اور ایک سروتہ میں کوئی انتر نہیں ہوتا اور یہ آپ کے لئے سو ڈولر سے ادھک ملیوان ہو سکتا ہے کئی سالوں میں یہ آپ کے لئے سینکڑوں ڈولر کما سکتا ہے اس لئے کیوں نہ ہر انٹریو کی تیاری بڑی گھٹنا کے روپ میں کی جائے جب میرے پاس میرے دوست کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اگلے دن صبح میرے لئے اپوئنٹمنٹ لے لیا ہے تو میں شاید تیس منٹ تک اپنی ٹیبل کرسی پر بیٹھا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ میں اس آدمی سے کیا کہوں گا میرے دماغ میں جو بیچار آئے تھے وہ مجھے پسند نہیں آ رہے تھے میں نے سوچا ابھی میں تھکا ہوں میں کل صبح ٹرین سے جاتے ہوئے راستے میں اس کے تیاری کروں گا پھر ایک چھوٹی سی آواز نے میرے کانوں میں کہا کل صبح نہیں بلکل نہیں آپ کو یہ اکامہ بھی کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب آپ بینہ تیاری کیے جاتے ہیں تو آپ میں آتمی سواس کم ہوتا ہے یہ ہے آدمی آپ کو اپوئنٹمنٹ دینے کے لئے تیار ہوئے بیٹھ کر اس لئے تیاری کر کے جائیں اور وہاں پر ویجیتہ کا نظریہ لے کر جائیں کچھ سمیں بعد میرے سامنے یہ سوال آیا سب سے مکہ مدیا کیا ہے اس کا جواب دینا مشکل نہیں تھا کرز اس سلک نرماتہ کو کرز لینا تھا کرز دینے والے اس بات پر جوڑ دے رہے تھے کہ وہ ہے اپنے جیون کا بیما کروائی وہ ہے اس بیمے کو حاصل کرنے میں جتنی دیر لگاتا رہے گا وہ ایک بڑا خطرہ مول لے رہا ہوگا بیمے کے بینا ایک ایک دن ایک ایک گھنٹا اس کے لئے جوکھم تھا اس بیمے کے شد لاغت کا ترسل کوئی مہتو ہی نہیں تھا انٹریویا میٹنگ کی تیاری میں اس آسان اور چھوٹے سے ویچار نے لگاتار میری مدد کی اور یہ کافی سائیک سی دعا یدی میں خود سے یہ سوال پوچھتا ہوں تو میں صحیح شروعات کرتا ہوں نمبر تین سب سے مکھے مددہ کیا ہے یا روچی کا مکھے مددہ کیا ہے یا سب سے کمزور بندو کیا ہے نمبر تین سب سے مکھے مددہ کیا ہے یا روچی کا مکھے بندو کیا ہے یا سب سے کمزور بندو کیا ہے اسی وجہ سے مجھے دس انعے بڑی کمپنیوں سکیپرتیو اکتا کے باوجود بیجنس حاصل کرنے میں سپلتا ملی یہ ہے سننے کہ جب ہم لوگ لنچ کے لئے اس دن بیٹھے تو میسٹر بوتھ نے مجھ سے کیا کہا مجھے لگتا ہے کہ میرے کچھ بیما لائن کے دوستوں کو بہت صدمہ پہنچے گا پرنتو وہ لوگ کئی سبتہ سے مجھ پر دواب ڈال رہے تھے ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے تھے اور مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کا پلان کتنا کفائیتی تھا آپ نے کسی کی برائی نہیں کی بلکہ مجھے یہ احساس دلائے کہ میں انتظار یا دیر کر کے جوکھم لے رہا ہوں پھر ایک مسکرات کے ساتھ دراصل میں کرزنے ملنے کی سمباؤنا کے بارے میں سوچ کر انتقیت ہو گیا میں نے فیصلہ کیا کہ بینہ ایگزامینیشن کروائے اگر میں لنچ بھی کروں گا تو یہ ایک بہت بڑی مرکتہ ہوگی اس سیل نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا کبھی بہت سارے بندووں کو ٹٹولنے کی کوشش مت کرو مکھے بندو کو اپنی آنکھوں سے ہوجل نئے ہونے دیں یہ پتہ لگائیں کہ مکھے بندو کیا ہے اور پھر اس پر آڑے رہیں نمبر چیار کی ورڈز نوٹس کوئی ایسا مانیہ ویکتی ہوگا جو کسی انٹرویو یا میٹنگ میں جائیں یا میٹھپون ٹیلی فون کول کریں اور نمبر ایک یہ یاد رکھیں کہ وہ کن بندووں پر بولنا چاہتا ہے نمبر دو انہیں تارکی کرم میں بولیں نمبر تین سنکشپت رہیں اور مکھے بندو سے نیبٹکیں جب تک کہ میں پہلے نوٹس نہیں بنا لیتا تب تک کہ اس بات کی سمباؤنا رہتی ہے کہ میں یہاں پر بوری طرح سے ایسپل ہو جاؤں گا بوت کے انٹرویو کی تیاری کرتے سمیں میں نے کیورڈ نوٹ بنائے یعنی کہ مکھے شبدوں کو لکھ لیا ٹرین میں جاتے سمیں میں نے اپنے نوٹس بار بار پڑے جب تک کہ مجھے یہ ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں چل گیا کہ میں کیا بولنے والا تھا اور کس طرح سے بولنے والا تھا اس سے مجھے آتم اساس ملا انٹرویو کے دوران مجھے اپنے نوٹس کی طرف دیکھنے کی جورت بھی نہیں پڑی پہرحال اگر لوگوں سے ملاقات کے دوران میری یاداست مجھے دھوکہ دے جاتی ہے تو میں بینہ جس کے کارڈ کو باہر نکال لیتا ہوں نمبر پانچ سوال پوچھئے میں نے پچھلے دن چودہ سوال تیار کیے تھے جس میں سے میں نے کیا بول گیارہ سوال ہی پوچھے دراصل یہ ہے پورے پندرہ منٹ کا انٹرویو زیادہ ترہ سوال جواب میں ہی چلا پرسن پوچھنے کے مہتو ایک اتیند مہتو پورن ویشے ہے اور مجھے بیچنے میں سپنتا دلانے میں حصہ بہت بڑا یوگدن رہا ہے یہی وجہ ہے کہ میں اپنے اگلے ادھیائے کو اسی ویشے پر لکھ رہا ہوں نمبر چھے ڈائنامائٹ کا ویسپورٹ کیجئے کوئی بھی آسی رجنہ کیا چونکانے والا کام کیجئے لوگوں کو جگانا اور ان کے اپنے لاب کے لیے انہیں کاریاں کے لیے پریلت کرنا اکثر جروری ہوتا ہے پرنتو بہتر ہوگا کہ آپ ایسا نہ کریں جب تک کہ آپ اس ویسپورٹ کے بعد تتھیوں کا ساراں نہ لیں کیول ویچاروں سے کام نہیں چلے گا میں نے میسٹ بوت سے کہا بیما بزنس کے بارے میں اپنے گیان کے آزار پر اگر آپ میرے بھائی ہوتے تو آپ سے یہ کہتا آپ اسی وقت ان سارے پرستاؤں کو اٹھا کر کچھرے کے بالٹے میں پھینک دو نمبر ساتھ ڈر جگہئیے مول بوت روب سے کیول دو ہی کارنوں سے آدمی کام کرنے کے لیے پریلت ہوتا ہے لاب کی اچھا یا ہانی کا ڈر ویگیاپن کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جہاں جوکھم یا خطرہ ہوتا ہے وہ آنٹر سب سے ادھیک پریلت تتو ہوتا ہے میسٹ بوت کے ساتھ ہوئی پوری چرچہ ڈر اور اناوشک جوکھم پر آداریت تھی میں نے انہیں بتایا کہ وہ ڈھائی لاکھ ڈولر کے کرز کو گوانے کو اناوشک جوکھم لے رہے ہیں نمبر آٹھ ویسواس جگہئے اگر آپ پوری طرح گمبیر ہیں تو کئی طریقے ہیں جسے آپ لوگوں میں ویسواس جگہ سکتے ہیں مجھے ویسواس ہے کہ چار نیموں کے کارن میں اس اجنبی کا ویسواس حاصل کر پایا نمبر ایک اسسسٹینٹ بائر بنیئے میں نے اپنے آپ کو بیما کے انچارز اسسسٹینٹ بائر کی بومکہ میں رکھا اس معاملے میں میرا گیان مسٹر بوت کے گیان صدق تھا اس طریقے سے محسوس کرنے کے بعد میں خودصہ اور رومانچ سے بری باتیں کرنے میں جرہ بھی نہیں جس کا اس ویچار نے مجھے پوری طرح نیڈر بنا دیا اسسسٹینٹ بائر کے نظریے سے مجھے اس سیل میں جتنی زیادہ مدد ملی کہ میں آگے بھی کئی ورسوں تک اس بومکہ میں نواتا رہا میں کسی بھی یوہ سیلجمن یا لوگوں سے ویار کرنے والے یوہ کو اسسسٹینٹ بائر بننے کا آگرہ کروں گا لوگوں کو بیچا جانا پسند نہیں ہے یہ خریدنا پسند کرتے ہیں نمبر دو اگر آپ میرے اپنے بھائی ہوتے تو بھی میں آپ کو وہی بتاتا جو میں آپ کو ابھی بتانے چاہ رہا ہوں یہ ویسواز جگانے والی سسک تکنیک ہے بسرتے کہ آپ اس کا اپیوگ پوری گمبرتہ اور امانداری سے کریں میشٹر بوت سے کہے گئے یہ میرے لگ بگ شروعتی سبتے میں نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور شبدوں کو پوری باؤنا سے کہا پھر میں نے ان سے کچھ کہنے کا انتظار کیا انہوں نے وہی سوال پوچھا جو جیزتر سمباویت گرا کے آپ پروسپیکٹ پوچھتے ہیں کیا نمبر تین اپنے پرتیوگیوں کی تاریخ کیجئے اگر آپ چڑھا نہیں سکتے تو آپ گرائیے بھی مت ہمیشہ ایک سرکشت نیم ہے میں نے پایا ہے کہ اس میں وشواس سب سے جلدی جمتا ہے سامنے والی وقتی کے بارے میں کچھ اچھا بولنے کی کوشش کریں جب میشٹر بوت نے مجھے بتایا کہ نیویارک لائف میں ان کا ایک دوست ہے اور انہوں نے کہا یہ اچھی کمپنی ہے نہیں کیا میں نے تتکال جواب دیا دنیا میں اس سے اچھی کوئی کمپنی نہیں ہے پھر میں واپس اپنے سوالوں کی طرف مڑ گیا نمبر چیار میں آج کی صبح آپ کے لئے کچھ ایسا کر سکتا ہوں جو کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا ایک سسکت سیلنگ واقعہ جہاں یہ امانداری سے فٹ ہو جگیا ہے وہاں اس کا آج سریزنگ پر واپرتا ہے مجھے ایک ادارن دینے کے انمتی دیجئے جب ڈیل کارنے کی اور میں ایک شام کو ڈیس مائنز ہائیوہ اور رسیل لیوائن میں ایک ٹرین میں چڑنے جا رہے تھے تو ہمارے سکول کے سپائنسر جونئر چیمبر آو کامرس کا ایک اتسائیس ادشیہ سٹیشن تک ہمیں چھوڑنے آیا رسیل نے کہا کل آپ کے ایک واقعے نے میری تیل کی پوری فریٹ کار بکوا دی میں نے کہا مجھے اس بارے میں بتائیے رسیل نے جواب دیا کہ کل وہاں ایک گراک سے ملنے گیا اور اس نے کہا میں آج کیسے ہوئے آپ کے لئے کچھ ایسا کر سکتا ہوں جو کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا گراک نے پوچھا وہاں کیا میں آپ کو آئل کا پورا فریٹ کار لوڈ دلوا سکتا ہوں رسیل نے کہا نہیں گراک نے جواب دیا کیوں نہیں رسیل نے پوچھا میرے پاس اسے رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس آدمی نے جواب دیا مسٹر ڈی اگر آپ میرے بھائی ہوتے تو بھی میں آپ سے وہی کہتا جو میں ابھی کہنے جا رہا ہوں کیا گراک نے پوچھا اس آئل کے کار لوڈ کو ابھی لے لیں اس کی شوٹیج ہونے والی ہے اور جب بعد میں آپ کو اس کی جورت ہوگی تو آپ کو وہی نہیں ملے گا اس کے علاوہ اس کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں نہیں آدمی نے دورایا میرے پاس اسے رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ سٹوریج کا استان کرائے پر کیوں نہیں لے لیتے رسیل نے اس ہو جاؤ دیا نہیں اس آدمی نے کہا میں اس وقت اسے کرید نہیں سکتا ہوں کرید نہیں پاؤں گا بعد میں جب رسیل اپنے آفیس میں لوٹا تھا اس کے لیے اسی آدمی کا ایک سندیس تھا کہ وہی فون پر اسے بات کر لے جب رسیل نے اسے فون کیا تو اس نے کہا رسیل میں نے ایک پرانا گریج کی رائے پر لے لیا ہے جہاں میں آئیل کو سٹور کر سکتا ہوں اس لیے آپ یہ مال لیں کہ آپ کے کارلوڈ مجھے بیش دیا ہے نمبر نو اپنے سروتا کی یوگتا کی سچی سرانہ کیجئے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے مہتپون سمجھا جائے لوگ تاریب سے بکھے ہیں لوگ سچی سرانہ کے لیے ترستے ہیں پرانتو آپ کو بہت ادھک طریق بھی نہیں کرنی چاہیے بہتر ہوگا یہ دی آپ اس معاملے میں سیم سے کام لیں میں جانتا ہوں کہ اس سفل بزنسمن کو خوشی ہوئی جب میں نے اسے بتایا اگر آپ جیویت رہتے ہیں تو انہیں آپ پر بروسہ ہے پرانتو آپ کی مرتیو کی ستیتے میں انہیں آپ کی کمپنی میں اتنا ویسواس نہیں ہے کیا یہ ہے صحیح نہیں ہے مسٹر بور نمبر دس چانے سے پہلے ڈاکٹر کاریلے سے اپوائنٹمنٹ لینے کا جوا کھلا میں نے جیتنے پر اپنے سارے داؤں لگا دیئے تھے نمبر گیارہ انٹرویو میں آپ کا رہنا بہت جروری ہے سالوں بعد جب میں ملبوت سویدانتوں کے بارے میں زیادہ جاننے لگا تو میں نے اس سیل کا ویسلیشن کیا اور یہ جان کر مجھے اثر ہوا کہ اس چھوٹے سے پندرہ منٹ کے انٹرویو میں نے آپ یا آپ کا شبد سکسٹی نائن بار بولا تھا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس ٹیسٹ کے بارے میں کہاں سنا تھا پرنتو یہ ایک میتوپون طریقہ ہے جس کے دوارہ آپ یہ سنشید کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے میتوپون نیم کا پالن کر رہے ہیں دوسرے آدمی کے نظریے سے چیزوں کو دیکھئے اور اس کی اچھاؤں ضرورت اور میتوکانکشوں کو اس اندر میں بات کیجئے کیا آپ اپنے آپ پر ایک بہتی روچک اور لابدائک ٹیسٹ کرنا چاہیں گے لکھئے کہ آپ نے اپنے آخری سیلنگ انٹریو میں کیا کہا تھا پھر دیکھئے کہ کتنی جگہوں پر آپ میں یا ہم کو کٹ کر اسی آپ یا آپ کا میں بدل سکتے ہیں انٹریو میں آپ کا رہنا بہت ضروری ہے فرینک بیٹھ کر دوارہ لکھیت پوستک میں سیلنگ میں ایس پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا کہ دوسرے بھاگ کا آٹھوں چیپٹر پورن ہوا دوستو امید ہے آپ نے اسے انجوئی کیا ہوگا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو دبائیے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ترنت اپلپ دو سکیں دھنیوان آپ کا دن شب میں سیلنگ میں ایس پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرینک بیٹھ کر بھاگ دو ادھائے نو سوال پوچھنے سے میرے سیلز انٹریو کیس طرح ادھیک پرواہوی بنے نیا ویچار کئی بار کسی آدمی کے نظریے میں تیبر اور کرانتی کاری پریویٹتن اتپن کرتا ہے نیویارک میں اس سیل کو سپلتا پور وقت حاصل کرنے کے ٹھیک پہلے میں نے اپنے لیے ڈھائی لاکھ ڈولر پرتی ورس کا پروڈیوسر ہونے کا لکشہ نردارت کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ کڑی اور نیرنتر محنت سے میں اس لکشہ کو حاصل کر لوں گا اب اچانک میں نے ایک ہی دن میں ڈھائی لاکھ ڈولر کا بزنس حاصل کر لیا تھا ایوی سوشنی ہے حصہ کیسے ہو گیا تھا کہ وہ ایک سپتہ پہلے ڈھائی لاکھ ڈالر پرتی ورس بڑا لکشہ دکھ رہا تھا اب میں یہ سوچنے لگا دس لاکھ میرا لکشہ ہے اس رات کو فلہ ڈیلفیا لڑتے سمیں ٹرین میں بیٹھے بیٹھے یہی بیچار میرے بستکس میں دوڑ رہا تھا مجھے باوناتروں کو تیجنا ہو رہی تھی میں اتنا رومانچت تھا کہ مجھ سے اپنے سیٹ پر بیٹھا نہیں بیٹھا نہیں جا رہا تھا میں ڈیبی میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں ٹیلنے لگا ہر سیٹ بھری ہوئی تھی پرنتو مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کسی آدمی کو ٹھیک سے دیکھا ہو بار بار میں اسی سیل کے بارے میں سوچتا رہا اس کے ہر سبت کے بارے میں مسٹر بوتھ نے کیا کہا تھا میں نے کیا کہا تھا آخر کار میں بیٹھ گیا اور میں نے پورے انٹریو کو لکھ لیا یہ ٹرپ کتنے بیکار اور مرک تپورن ہوتی میں نے خود سے پوچھا اگر میں نے ایلیٹ حال کی یہ حیت سرچہ نہیں سنی ہوتی جس میں انہوں نے سوال پوچھ بارے میں بتایا تھا سچائی یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جب میرے من میں اس پرکار کے پرکرن میں نیو یارک جانے کا ویچار ہی نہیں آیا ہوتا میں نے یہ محسوس کیا اگر میں نے وہی باتیں سوالوں کے روپ میں نئے کہہ کر سامنے روپ سے کہی ہوتی تو مجھے تین منٹ میں ہی وہاں سے دھکے مار کر باہر نکال دیا جاتا حالانکہ میں نے جو کچھ کہا تھا بہبت پربلتا اور رومانچ کے ساتھ کہا تھا اپنے ویچاروں کو سوالوں کے روپ میں رکھنے سے میں انہیں اسے ہی اے پتا چل گیا کہ میری رائے میں اسے کیا کرنا چاہیے پرنتو اسی سے میں میں نے اسے خریددار کی سیٹ میں بٹھا دیا ہر بار جب بھی وہی کوئی آپتی یا کمیٹ دیتا تو میں ایک اور پرسن پوچھ کر گیند کو اسی کے پالے میں اچھال دیتا جب وہی آکر کار اٹھا اس نے اپنا ہیٹ اٹھایا اور کہا آئیے چلیں تو میں جانتا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسی کا ویچار تھا اسی کا نرنے تھا کچھ ہی دنوں بعد میں نے ایک مطر سے بیلڈنگ انجینئر کی فرم کے یوہ پریزیڈنٹ کے نام پریچے کا ایک پتر لکھوا لیا جو کچھ میتپون پروڈیکٹس بنا رہے تھے یہ شہر کے سب سے سمباؤنا پورن سنگٹنوں میں سے ایک تھا یوہ پریزیڈنٹ نے ایک ہی نظر میں پریچے کے اس پتر کو پڑھ لیا اور کہا اگر آپ بیمے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں میری کوئی روچی نہیں ہے میں نے ابھی ایک مہینے پہلی بیمہ کھریدا ہے اس کے انداز میں ایسا کچھ تھا جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ یہ ہے اس کا آخری فیصلہ تھا اس لئے میں نے محسوس کیا کہ آگے جھٹے رہنا گاتک ہوگا بہرحال میں امانداری سے اس آدمی کو آپ بیلڈنگ کنسٹرکشن بیجنس میں کس طرح آئے اور آپ نے کس طرح شروعات کی میں تین گھنٹے تک سنتا رہا آخر کار اس کی سیکریٹری اس سے کچھ چیک سائن کروانے آئی جب وہ اچھلی گئی تو یو آئی ایکجیگوٹیو نے میری طرف دیکھا پر انتو کہا کچھ نہیں میں بھی چپچا بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس نے پوچھا میں آپ سے کچھ سوالوں کے جواب چاہتا ہوں میں نے جواب دیا میں جب وہاں سے نکلا تو میں پوری طرح جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا ہے اس کی آشائیں مہتو کانک شائیں لکش ہے ایک بار انٹریو میں اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ میں آپ کو یہ ساری باتیں کیوں بتا رہا ہوں آپ جتنا جانتے ہیں اتنا تو میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتایا ہے اپنی پتنی کو بھی نہیں مجھے بھی سواس ہے کہ اسے اس دن کچھ ایسی چیزیں پتا چل گئی ہوں گی جو میں خود ہی نہیں جانتا تھا ایسی چیزوں کو اس کے دماغ میں پہلے کبھی پوری طرح اسپسٹ نہیں ہوئی ہوں گی مجھ پر ویسواس کرنے کے لیے میں نے اسے دنیاوات دیا اور اسے بتایا کہ میں اس کی بتائی ہوئی جانکاری پر ویچار کروں گا اور اس کا آدھین کروں گا دو سبتہ واد میں نے اس کے اور اس کے دو سایوگیوں کیلئے ایک پلان پر سب کیا تاکہ ان کے بزنس کی سرکشہ ہو سکے اور نیرن ترتہ بھی جاری رہ سکے یہ کرسماس کی شام تھی میں دوپیر کو چار بجے اس کمپنی کے آفیس سے جب باہر نکلا تو میرے ہاتھ میں پریزیڈنٹ ایک لاکھ ڈالر وائس پریزیڈنٹ ایک لاکھ ڈالر اور سیکریٹری کو ساتھ ایک پچیس ہزار ڈالر کے بیمے کے آدھین تھے یہاں ان لوگوں کے ساتھ قریبی وقتی قدمی ترتہ کی شروعات تھی اگلے دس سالوں کے دوران میں نے ان کے ساتھ جو بیزنس کیا وہے کل ملا کر سات پوائنٹ پانس لاکھ ڈالر تھا مجھے یہاں کبھی محسوس نہیں ہوا جیسے میں نے انہیں کچھ بیچا ہمیشہ انہوں نہیں کھریدا انہیں یہ بتانے کے بجائے جیسے میں سبھی جواب جانتا ہوں جے ایلیٹ حال کو سننے کے پہلے میری یہی عادت تھی میں نے انہیں کو جواب دینے دیا اور کافی حد تک میں نے ایسا سوال پوچھ کر کیا پچیس سال تک میں نے یہ پایا کہ لوگوں کو میرے نظریے سے سوچنے پر بادیا کرنے سے سو گناہ دکھ پر باویے سوال پوچھنے کا میرا نیا طریقہ جب میں نے مسٹر ہال سے یہ ویچار پایا تو مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے سوچنے کا ایک نیا طریقہ خو جائے ان کے کچھ ہی سمیں بعد مجھے یہ پتا چلا کہ ایک اور مہان سیلزمن نے فیلہ ڈیلپیا میں ہی ڈیٹھ سو سال پہلے اس ویشے پر کچھ باتیں لکھنے کا سمیں نکالا تھا آپ نے ان کا نام سنا ہوگا ان کا نام تھا بینجامین فرینکلین فرینکلین نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے یہ ویچاروس آدمی کی لکھن میں خوزہ جو بین فرینکلین سے بائیس سو سال پہلے پیدا ہوا تھا اور جو ایک گریس گریس میں رہتا تھا اس آدمی کا نام سکرات تھا سوال پوچھنے کے اپنے طریقے کے کارن سکرات نے ایسا کچھ کیا جو اتیاس میں بہت کم لوگ کر پائی انہوں نے ویسو کے چنتن کو بدل دیا مجھے یہ جان کے راستری ہوا کہ یو آوستہ میں فرینکلین کی لوگوں سے پٹری نہیں بیٹھتی تھی انہوں نے کئی دشمن بنا لیے کیونکہ انہیں بحیث اور واد ویواد کرنے کی عادت تھی پھر نشچہ اتمک باقیہ بہت ادھک بولتے تھے اور وہ لوگوں پر آوی ہونے کی کوشش کرتے تھے آخر کار انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ ہر طرح ساہر رہے تھے تب وہ سکرات کے طریقے کے دن میں روچی لینے لگے انہیں اس کلا کو وکشت کرنے میں بہت آنند آیا اور انہوں نے اس کا لگاتار ابھیاس کیا یہ ہے عادت فرینکلین نے لکھا مجھے ویسواس ہے کہ میرے لیے بہت لابکاری رہی ہے جب میں نے لوگوں سے اپنی باتیں منوانے کی کوشش کی جیسا مجھے کئی معاملوں کو پرموٹ کرنے کے لیے سمیہ سمیہ پر کرنا پڑتا تھا چونکہ چرچہ کا مکھہ لکشہ سوچنا کا آدھان پردان ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اچھے ارادے رکھنے والے سمجھدار لوگ اپنے اچھائی کرنے کی شکتی کو نشچاتمک اور دم بھی طریقے کے دوارہ کم نہ کریں جس کی وجہ سے ان کا ویروت ہوتا ہے کیونکہ ایسا طریقہ ان سبھی لکشوں کو پراست کر دیتا ہے جن کے لیے ہمیں وانی کا وردان ملا ہے فرنکلین لوگوں کے دل کی بات باہر نکالنے میں بہت ہی خوشل تھے وہ اس چیتر میں مشے سک گئے تھے پرندو انہوں نے سامنے والے کو اپنے پرشنوں کے لیے تیار کرنے کے اس آسان نیم کو سب سے مہتپون پایا جب کوئی آدمی ایسی بات کہہ دیتا تھا اور اس کی گلتی تتکال بتانے کا آنند تیار دیتا تھا جواب دیتے سمیں میں کہتا تھا کہ کئی پرکرنوں یا پرستیتیوں میں اس کی بات صحیح ہو سکتی ہے پرندو اس پرکرن میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے صحیح نہیں ہوگی اتحدی مجھے شیلی بدلنے کا جلدی فائدہ ہوا جب میری چرچائیں ادھیک سکھد ہونے لگی چونکہ میں ونمر طریقے سے اپنے ویچار رکھتا تھا اس لئے لوگ میرے ویچاروں سے کھسی کھسی سہمت ہونے لگے اور میرا ویرود کم ہونے لگا میں گلت بھی سی دو جاؤں تو بھی اب مجھے کم اپنا اپمان جیلنا پڑتا تھا اور جب میں صحیح ہوتا تھا تو میرے لئے اپنے ویرودیوں سے ان کی گلتی منوا کر اپنی بات منواعنا آسان ہوتا تھا یہ ہے طریقہ کتنا پریکٹیکل اور آسان ہے کہ میں نے اسے سیلنگ میں آجمانہ شروع کر دیا اس نے میری تتکال مدد کی میں نے فرینکلین کے شبدوں کو ہی اوسر کے انورو دوسرے شبدوں میں ڈالا تھا تاکہ میں سیلنگ میں ان کا پریوک کر سکوں مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں کبھی یہ کہا کرتا تھا میں آپ سے اس لئے سہمت نہیں ہو سکتا کیوں کی کیا آپ کو نہیں لگتا کہنے کی عادت ہے کہ بہت چھوٹی سی عادت ہے پر انتو میں نے یہ پایا ہے کہ اس کی مدد سے میں اس چیاتمک واقع بولنے سے بچ جاتا ہوں ادھارن کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں ہمیں اتنے ادھک نشچاتمک شبد بولنے کی سے بچنا چاہیے ہمیں ادھک سوال پوچھنا چاہیے تو میں کیول اپنا ویچار ویکت کر رہا ہوں پر انتو اگر میں آپ سے کہتا ہوں کیا آپ ایسا نہیں سوچتے کہ ہمیں اتنے ادھک نشچاتمک واقع بولنے سے بچنا چاہیے کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں ادھک سوال پوچھنے چاہیے تو کیا میں آپ کو اپنے دل کی بات نہیں بتا رہا ہوں پرنتو کیا میں ساتھ ہی اپنے ویچاروں کو پوچھ کر آپ کو خوش نہیں کر رہا ہوں اگر آپ کا شروطہ یہ ہے سوچے کہ یہ ہے اس کا ہی ویچار ہے تو کیا وہے دس گناہ دکھت سائی نہیں ہوگا آپ سوال پوچھنے کے ساتھ دو چیزیں کر سکتے ہیں نمبر ایک سابنے والے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں نمبر دو ساتھ یہ آپ اس کے ویچار پوچھ کر اسے سممان بھی دے سکتے ہیں ایک پرشد سکشہ ساستری نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کالیج کی سکشہ سے آپ جو بہت بڑی چیز سیکھ سکتے ہیں وہ ہے ہے سوال پوچھنے کا نظریہ پرمان مانگنے اور تولنے کی عادت اگیانک دھرشٹی کو بہرحال مجھے کبھی کالیج جانے کا سباگیا نہیں ملا پرنتو میں جانتا ہوں کہ لوگوں کو سوچنے کے لیے بات دیکھ کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے ان سے سوال پوچھنا ترک سنگت سوال دراصل میں نے کئی معاملے میں تو یہ پایا ہے کہ یہ ہے انہیں سوچنے کے لیے بات دیکھ کرنے کا اکلوتا طریقہ ہے سوال پوچھنے کے طریقے سے آپ یہ اچھا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں نمبر ایک اس سے آپ بحث یا واد ویواد سے بچ سکتے ہیں نمبر دو اس سے آپ زیادہ بولنے سے بچ سکتے ہیں نمبر تین اس سے آپ یہ جاننے میں سامنے والے کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اس کے بعد آپ اس کی نیڑنے میں مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اسے کس طرح سے حاصل کریں نمبر چیار اس سے سامنے والے کا چنطنہ دکس پشت ہوتا ہے وہ ویچار اونس کا ویچار بن جاتا ہے نمبر پانچ آپ کو وہ سب سے کمزور بندو حاصل ہوتا ہے جس سے آپ اپنے سیل کلوز کر سکتے ہیں سب سے میتو پونڈ مدہ نمبر چھے اس سے سامنے والے کو میتو کا انبوہ ہوتا ہے جب آپ درساتے ہیں کہ آپ اس کے ویچار کا سمبان کرتے ہیں تو اس بات کی ادھک سمباؤنا ہے کہ وہے بھی آپ کے ویچاروں کا سمبان کرے گا کالیج کی سکتے سے جو آپ بہت بڑی چیز سکتے ہیں وہے یہ ہے کہ سوال پوچھنے کا نظریہ پرماڑ مانگنے اور تولنے کی عادت ویگیانک درسٹی گوڑ فرینک بیٹ کر دوارا لکھت میں سیلنگ میں ایس پلتا سیس پلتا تک کیسے پہنچا پوچھتک کے دوسرے بھاگ کا سبسکرائب کر لیا ہوگا دھنیواد آپ کا دن شب ہو میں سیلنگ میں ایس پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرینک بیٹ کر بھاگ دو ادھیائی دس میں نے کس طرح جانا کہ لوگوں کے خریدنے کا سب سے مہتپورن کارن کیا ہے ایک بار کی بات ہے نیو یارک کے نائٹ کلب میں ایک باری برکم اور شکتی شالی آدمی نے یہ پرستاؤ رکھا کہ کوئی بھی آدمی اس کے پیٹ میں کتنی بھی کس کر مار دے پرنطو اسے کچھ نہیں ہوگا کئی لوگوں نے یہ ایکوسس کی اور کہا جاتا ہے کہ جیک ٹیمسی نے بھی ایسا کیا پرنطو اس مضبوط آدمی کو کسی بھی پرار سے کوئی فرق نہیں پڑا سروتاؤں میں ایک قدعور اور شکتی شالی سوڈیس آدمی بیٹھا تھا جو انگریجی کا ایک بھی شبد نہیں سمجھتا تھا کسی نے کہا اس کا پرار اس آدمی کو دراشائی کر سکتا ہے ماسٹ آب سیرے منیز نے جا کر آخر کاری ساروں میں اس سوڈیس آدمی کو یہ سمجھا دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جائے اور اس باری برکرم آدمی اور شکتی شالی آدمی کو مارے سوڈیس آدمی اٹھا اس نے اپنا کوٹ اتارا اور اپنی باہیں چڑھائی ادھر اس باری برکرم آدمی نے بھی گہری سانس لی اور اپنے سینے کو فلا کر اپنے آپ کو پرہار کے لیے تیار کر لیا سوڈیس آدمی فرش پر گھوما پرنتو پیٹ پر مارنے کی بجائے اس نے سیدھے باری برکرم آدمی کے جبڑے پر مکہ مارا اور اسے فرش پر چاروں خانے چت کر دیا سوڈیس آدمی یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس سے کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے پرنتو انجانے میں ہی ویکردہور سوڈیس آدمی سیلنگ کے ایک بڑے مہتپون نیم کا پردرسن کر رہا تھا اس نے سب سے کمجور بندو کو چونا اور پھر اپنی ساری شکتی اور اگرتہ اسی ایک بندو پر لگا دی سب سے مہتپون بندو پروسپیکٹ کو ہمیشہ یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کی سب سے مکھہ عوشکتہ کیا ہے ہم نیو یارک کے سلک مینیفیکچرر میسٹر بوتھ کے ادھان کو ہی لیں ان کا ویچار تھا کہ مکھہ مدہ تھا سب سے کم لاغت پر بیما حاصل کر وہ اسی مدے کے حساب سے معاملے کی تیہ تک جا رہے تھے بیما کرنے والے ایجنٹ ان کے چاروں طرف دن رات مڈ رہے تھے یہ تو اسی طرح تھا جیسے ہر کوئی اس باری ورکم آدمی کے پیٹ پر پر کر رہا ہو میں نے یہ پایا کہ ان سے سوال پوچھ کر میں نے ان کا دھیان اس بندو کی طرف سے ہٹا دیا جسے بیواستو ایک مدہ سمجھ رہے تھے اور ان کا دھیان اس طرف کھنچا جو سچمچ سب سے مہتپون مدہ تھا مجھے یاد ہے کہ لنکن کی کہی ایک بات سے مجھے سب سے مہتپون مدہ خوزنے کا مہتو سمجھ میں آیا میں پڑتے پڑتے رک گیا اور سوچنے لگا لنکن نے کیا کہا ٹرائل لائر کے روک میں میری جیدہ تر سفلتاؤں کے پیچھے وہی کارن تھا کہ میں اپنے ویرودی وکیل کو ہمیسا چھے بندوں پر جیتنے دیتا تھا تاکہ مجھے ساتھوں بندوں پر جیت مل سکے اگر ساتھوں بندوں سب سے مہتپون ہو راک آئی لینڈ ریل روڈ ٹرائل جس کا جکر ہم بعد میں کریں گے اس بات کا اتکرسٹ ادار نہ ہے کہ لنکن نے اس نیم کو کیسے عمل میں لائے ٹرائل کے انتیم دن ویرودی وکیل نے کیس کی سمری دینے میں دو گھنٹے کا سمجھ لیا لنکن اپنے ویرودیوں کے اٹھائیوے سارے بندوں پر بحث کرنے میں سمجھ لگا سکتے تھے پرنتو جوری کو دویدہ میں ڈالنے کا جوکم لیے بینا لنکن نے سارے بندوں کو جانے دیا اور ایک ہی مددے پر بات کی سب سے مہتپون ہو مدہ اس میں انہیں ایک منٹ سے بھی کم سمجھ لگا پرنتو اس سے بھی کیس جیت گئے میں نے ہزاروں سے الڈجمنوں سے بات کی ہے اور میں نے یہ پایا ہے کہ ان میں سے کئی تو مکھے مدے کی طرف بلکل بھی دھیان نہیں دیتے ارے ہاں انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے پرنتو سب سے مہتپون ہو مدہ کیا ہے آئیے اسے تھوڑا آسان کر کے دیکھیں کیا یہ سب سے مہتپون ہو مدہ نہیں ہے مول بھوت آو شکتہ کیا ہے یا روچی کا مکھے بندو کیا ہے سب سے کمزور بندو کیا ہے آپ کس طرح سے سب سے مہتپون ہو مدے کو پکڑ سکتے ہیں اپنے پروسپیکٹ کو بولنے کے لیے پروسائیت کیجئے جب پروسپیکٹ آپ کو سامان نہیں کری دنے کے چار یا پانچ کارن گناتا ہے اور آپ ہر کارن پر اس سے بحث کرتے ہیں تو آپ اسے سامان نہیں بیچ سکتے اگر آپ اسے صرف بولتے رہنے دیں تو وہ آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ اسے سامان بیچ سکیں کیوں کیونکہ وہ ان چار یا پانچ چیزوں میں سے ایک چیز کو چن لے گا وہ چیز جو سب سے مہتپون ہے اور پھر اسی پر بولتا رہے گا کئی بار تو آپ کو ایک شبت کہنے کے بھی جوروٹ نہیں ہوتی جب وہ اپنی بات پوری کر لیتا ہے تو آپ اسی ایک بندو پر آ جائیں عام طور پر وہی سچا بندو یا مددہ ہوتا ہے کئی سال پہلے میں نے پیٹس برگ میں ایک نیشنل کنونشن میں عشاء لیا سیورولیٹ موٹر کمپنی کے پبلک ریلیشن ایگزیکیوٹیو ویلیم جی پاور نے یک آنی بتائی میں ڈیٹرائیڈ میں ایک گھر کھریدنے والا تھا میں نے ایک ریال اسٹیٹ کے آدمی کو بھولایا اب تک میں جتنے بھی سیلجمنوں سے ملا ہوں وہ ان سب سے ادھک سمار تھا جب میں بولا تو وہ سنتا رہا کچھ ہی دیر میں اسے پتا چل گیا کہ جندگی بھر سے میری یہ ایک وائس رہی ہے کہ میں اپنے گھر میں کئی پیڑ چاہتا تھا وہ مجھے ڈیٹرائٹ سے باہر بارہ میل دور لے گیا اور وہاں پر مجھے گھر دکھایا جس کے پچھوارے میں سندر پیڑ لگے ہوئے تھے اس نے کہا ان سندر لیلاتے پیڑوں کو دیکھئے پورے اٹھارے پیڑ ہیں میں نے ان پیڑوں کو دیکھا اور مجھے بھی بہت پسند آئے میں نے اس سے گھر کی قیمت پوچھی اس نے جواب دیا اموک ڈالر میں نے کہا آپ اپنی پینشن نکالیے اور اس کی دھار کو تیز کر لیجئے پرنتو وہ اس قیمت میں سے ایک بھی ڈولر کم کرنے کو تیار نہیں ہوا آپ یہ کہہ کیا رہی ہیں میں نے کہا میں اس سے کم پیسوں میں اسی طرح کا گھر خرید سکتا ہوں اس نے جواب دیا اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پرنتو ان پیڑوں کی طرف دیکھئے ایک دو تین چار ہر بار جب میں قیمت کی بات کرتا تب وہ پیڑ گنانا چالو کر دیتا تھا اس نے مجھے اٹھارہ پیڑ بھیج دی اور ساتھ میں وہ گھر بھی یہی سیلجمنسپ ہے اس نے سنا جب تک کہ اس نے یہ نہیں جان لیا کہ میں کیا چاہتا تھا اور پھر اس نے میری منچائی چیز مجھے بھیج دی میں کئی سیل سے صرف اس لیے ایس پل ہو کر لوٹ آیا کیونکہ میں نے اپنے گراہ کو یہ اکثر دیا تھا کہ وہ مجھ سے رابن ہود کے کھلیان کا چکر لگوانے اور میں نے اس کے اٹھائے سارے سوالوں کے پورے پورے جواب دینے کی کوسس کی تب ہی ٹیلی فون بزتا تھا اور وہ آدمی کہتا تھا میں اس بارے میں کچھ سمیہ تک کچھ نہیں کرنا چاہتا دھیرے دھیرے گلتیاں کر کر کے میں نے یہ سکھا کہ مجھے اس کی ہر بات سے تب تک سہمت ہونا چاہیے جب تک کہ میں وہے اصلی کارن نے جان لوں جس کی وجہ سے وہے سامان نہیں کھرید رہا ہے کئی سمباویت گراغ آپ کو گمراہ کرنے کوشش کرتے ہیں اگلے دو ادیویں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح میں دو آسان چھوٹے سوالوں کے پریوک کے دوارہ یہ ہے تیہ کرتا ہوں کہ کیا یعاپتی واسطوک ہے اور میں نے وہے طریقہ بھی جان لیا ہے جو کئی چھوپے ہوئے کارنوں کو باہر نکالنے میں پرواؤیس ہی دوتا ہے سنکشیپ میں سیل میں پرمک سمشیہ یہ ہے نمبر ایک مولبوت آوشکتہ یا نمبر دو روچی کے مکھے بندو کا پتہ لگانا نمبر تین پھر اسی پر جھوٹے رہنا فرینک بیٹ کر دوارہ لکھت پوستک میں سیلنگ میں ایسے پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا بھاگ دو کا دہی دس پورن ہوا اسے آپ نے دھیان پوروک سنا اس کے لیے آپ کا بہت دھنیواد امید آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تاکہ اس چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو ترن اپلپ دو جائے دھنیواد آپ کا دن شب ہو میں سیلنگ میں ایس سپلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرینک بیٹ کر بھاگ دو ادھیا ایک گیارہ میں نے جانا کہ سیلنگ میں سب سے مہتبون شبد ہوتا ہے کیوں میرا وشواس ہے کہ انگریجی باسا میں سب سے شکتی سالی شبد وائ یعنی کیوں پر انتو یہ جاننے میں مجھے بہت سمیہ لگا اور میں ورسوں تک مرکتہ کرنے کے بعد ہی یہ جان پایا اس ایک شبد کے پرشن کے مہتب کو جاننے سے پہلے جب بھی کوئی آدمی آپتی اٹھاتا تھا تو میں تتکال اس مدے پر اس آدمی سے بحث کرنے لگتا تھا ایک دن جب میرے ایک دوست نے مجھے ٹیلی فون کیا اور مجھے لنچ کے لیے آمنترد کیا تب مجھے اس چمتکاری سبت کی شکتی کا احساس ہوا میرے دوست کا نام جیمز بی واکر ہے جو فیلا ڈیلفیا کی ایف اینڈ لوزرن سٹریٹس میں ستکیپسن واکر لنبن کمپنی کے پریزیڈنٹ ہے اور مکھے سوامی ہے جب ہم نے لنچ کا اوڈر دیا تو جیم نے کہا فرینگ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے کیوں ملنا چاہتا تھا حالی میں میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک سٹیک پارٹی منانے کے لیے سکائی لینڈ ورجینیا گیا ہم سبھی رات کو ایک بڑے کمرے کے کیبن میں کھٹیا پر سوئے پہلی رات کو آپ جانتے ہیں کیا ہوا ایک کے بعد ایک سبھی لوگ سو گئے اور انت میں کیول ایک ہی بچا تھا جو بولے جا رہا تھا ہر بار جب میں چپ ہوتا تھا تو میرے پاس والا آدمی کہنے لگتا تھا کیوں جم کیوں اور میں مورکوں ایک طرح ادھک وستار میں چلا جاتا تھا اور بولتا رہتا تھا جب تک کہ میں خراتے نہیں لینے لگا تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ وہ ہے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کتنی دیر تک بول سکتا ہوں ہم دونوں ہی بری طرح ہسنے لگے تب ہی جم نے کہا مجھے اچانک یہ احساس ہوا کہ یہی تو وہ طریقہ ہے جس کے قرن میں نے اپنا پہلا جیون بیمہ خریدا میں نہیں جانتا کہ آپ کو یہ معلوم ہے یا نہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا فرنک جب آپ مجھ سے پہلی بار ملے تو میں نے آپ کو وہی بتایا جو میں اپنے سے ملنے والے ہر بیمہ سیلزمن کو بتاتا ہوں میں جیون بیمہ میں وشواست نہیں کرتا لمبی بیعث میں الجنے کے بجائے جیسا دوسرے سیلزمن کرتے ہیں آپ نے کہلو اتنا ہی پوچھا کیوں جب میں نے اس کیوں کا جواب دیا تو آپ نے مجھے بار بار کیوں مسٹر واقع کہہ کر مجھے بولنے کے لئے پروتسائیت کیا میں نے جتنی باتیں کی اتنا ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میں گلتی پر تھا آخر کر میں نے خود کو یہ وشواست دلا دیا کہ میں گلتی پر ہی تھا آپ نے مجھے نہیں بیچا میں نے خود کو بیچا پرنتو میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کس طرح ہوا جب تک کہ سکائی لینڈ والی اس گھٹنا میں میں نے اتنا زیادہ نہیں بولا اب فرنک اس کہانی کا پرواؤ یہ ہے پڑا جب میں لوٹ کر آیا اس کے بعد سے میں نے اپنے آفیس میں بیٹھ کر جیدہ لمبر بیچا اور ویبی ٹیلی فون پر صرف یہ سوال پوچھ کر کیوں اس لئے اگر آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے میری پہلی پولیسی کس طرح سے بیچی تھی جن با کر فیلا ڈیل پیا کے سب سے سفل لیمبرمنوں میں سے ایک تھے اور ویست آدمی تھے میں ان کے پر تھی ہمیشہ کرتا کہ رہوں گا کہ انہوں نے مجھے الگ سے جا کر اس بات کا احساس کروایا کہ اس چھوٹے سے سب کیوں میں کتنی شکتی چھپی ہوئی ہے اس سے پہلے میں اس کی شکتی کو پہچان نہیں سکا تھا میں حیران ہوں کہ جیدہ تر سیلجمن اس کا پریوک کرنے سے ٹرکتے ہیں میں نے یہ ایک آنی کئی سال پہلے ہمارے لیکچر کورسز میں سنائی اس کے بعد دیس بر کے کئی سیلجمنوں اور دوسرے ادھائے سے جڑے لوگوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اگلے ہی دن سے کیوں کا پریوک کرنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے اس سے کس طرح مدد ملے آئیے ہم کے اول ایک ادھارن لیں ٹیمپا فلوریڈا میں ایک مشینری سیلج ایجنٹ ایک رات ہماری کلاس میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا جب میں نے پیچھلے رات کو میسٹر بیٹکر کو کیوں کے بارے میں کہتے سنا تو میں نے سوچا کہ مجھے اس کا پریوک کرنے سے ڈر لگ گئے پرنتو آج صبح ایک آدمی ہی ہمارے آفیس میں آیا اور اس نے ایک بڑی مشین کی قیمت پوچھی میں نے اس سے بتایا کہ یہ ہے سبتہ ہیزار ڈالر کی ہے اس نے کہا یہ ہے میرے حساب سے بہت مہنگی ہے میں نے کہا کیوں کیونکہ اس نے کہا اس سے تو اس کی قیمت ہی نہیں نکلے گی میں نے کہا کیوں اس پر اس نے مجھ سے کھل کر پوچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی قیمت وصول ہو پائے گی کیوں نہیں جس بھی آدمی نے یہ مشین کو خریدا ہے اس کے لئے یہ ایک عدبت نوے ثابت ہوئی ہے میں نے جواب دیا میں اتنی مہنگی مشین نہیں خرید سکتا اس نے کہا کیوں میں نے پوچھا ہر بار جب بھی وہ کوئی اپتی اٹھاتا تو تب میں اس سے پوچھتا کیوں پھر وہ اپنے کارنوں کو وستار سے بتاتا میں اسے بولنے دیتا تھا کافی دیر بولنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کے دورہ بتائے گئے کارن صحیح نہیں ہے اس لئے اس نے وہے مشین خرید لی یہ میرے دوبارہ کی گئی سب سے کم سمیہ میں کی گئی سیلز میں سے ایک تھی پرنتو میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے اسے اپنی عام لمبی سیلز چرچہ میں ہو جایا ہوتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا یہ ہے بھی سنیں سورگیہ مشٹر اس سرشے کبھی سڑکوں پر کینڈی کی گاڑی کو دھکھا مارا کرتے تھے پرنتو بعد میں انہوں نے چوکلیٹ بار سے لاکھوں ڈولر کمائی ان کے ویچار میں کیوں اتنا میتوپون تھا کہ انہوں نے اس کے لئے اپنا جیون سوربیت کر دیا یہ ہے عجیب لگتا ہے نہیں کیا تو یہ ہے اس طرح ہوا مسٹر اس حرشے چالیس سال کی عمر سے پہلے ہی تین چار بار ایسپل ہو چکے تھے کیوں انہوں نے خود سے پوچھا باقی لوگ کیوں سپل ہوتے ہیں اور میں کیوں ایسپل ہوتا ہوں اپنے آپ سے بہت سے سوال پوچھنے کے بعد ان کے جواب کی خوز ایک کارن پر آکر ٹک گئی میں بینا سارے تکتھیوں کو جانے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اس دن کے بعد سے اٹھاسی سال کی عمر میں ان کی مرتبتک انہوں نے پورے جیون کیوں پوچھنے کے فیلوسیپی کے پرتیسہ مرپیت کر دیا اگر کوئی ان سے کہتا تھا ایسا نہیں کیا جا سکتا مسٹر اس سے تو بھی کہتے تھے کیوں کیوں نہیں اور بھی تب تک کیوں پوچھتے رہتے تھے جب تک کی انہیں سارے کارن پتانے چل جائیں پھر بھی کہتے تھے اب ہم میں سے کسی کو جواب ڈھونڈا ہوگا تو کیا یہی نیویارک کے جے ایلیٹ حال نے نہیں کھوجا تھا کہ ان کے ساتھ سیلنگ سے کیا چیز گڑھڑ ہو رہی تھی بھی بینا سارے تکتھیوں کو جانے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے میں نے ان سے جو بڑا سبق سیکھا یہ ہے اس کا ایک انگ تھا اگلے ادیائے میں میں نے دو واسٹ ویک انٹریو کا پریوب کیا ہے اور یہ ہے دکھایا ہے کہ کیوں نے کس طرح تکتھیوں کو جاننے میں میری مدد کی ساتھی یہ بھی بتایا ہے کہ ایک اور آسان اور چھوٹے واقعات کے ساتھ میں کس طرح کیوں کا پریوب کرتا ہوں تاکہ مجھے آسیر اجنگ پرینام مل سکیں دوستو ادیائے گیارہ سماپت ہوا آپ نے اسے بڑی دھیان سے سنا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوار امیدہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا آئیے چلتے ہیں ادیائے بارہ کی طرح میں سیلنگ میں ایس پلتا سے ایس پلتا تک کیسے پونچا لکھت پوستک کے بھاگ دو کا ادیائے بارہ میں کس طرح چھوٹی ہوئی سمپتی کو کھوزتا ہوں ایک بار میں نے پانچ ہزار سے بھی ادھیک انٹریویوز کا ریکوڈ رکھا تاکہ میں یہ پتہ لگا سکوں کہ لوگ کیوں خریدتے ہیں اور کیوں نہیں خریدتے 62% معاملوں میں خریدنے کے ویروہد میں بتائی گئی مولی کا پتی اصلی کارن نہیں تھی میں نے پایا کہ 38% بار سمباویت گراک نے مجھے نئے خریدنے کا اصلی کارن بتایا تھا ایسا کیوں آخر کیوں میں تو پون لوگ جو باقی ہر طرح ایسے ایماندار تھے سیل جمینوں کو گمراہ کرتے تھے اور ان سے جھٹ بولتے تھے اس بات کو سمجھنے میں مجھے کافی وقت لگا سورگیہ جیب پیئر پانٹ مارگن چینئری تھی آج کے سب سے کشل بیجنس مینوں میں سے ایک تھے انہوں نے ایک بار کہا تھا آدمی کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے عام طور پر دو کارن ہوتے ہیں پہلا کارن وہ ہے جو کہنے سننے میں اچھا لگتا ہے اور دوسرا اصلی کارن کئی سال تک ان ریکارڈوں کو رکھنے سے میں یہ جانت گیا کہ یہ بات پوری طرح سچ ہے اس لئے میں نے کوئی ایسا طریقہ کھوزنے کے لیے پریوک کرنا شروع کر دیا تاکہ میں یہ پتہ لگا سکوں کہ جو کارن بتایا جا رہا تھا وہی اصلی کارن تھا یا پھر وہی کارن صرف کہنے سننے میں اچھا لگتا تھا آخر کار مجھے ایک چھوٹا سا آسان واقعانس مل گیا جس نے مجھے چمتکاری پر نام دیئے اور جس نے مجھے کئی ہزار ڈالر بھی کما کر دیئے یہ ہے روجمرہ کی باتشیت میں بولا جانے والا ایک سادان سا واقعانس ہے اس لئے یہ ہے اتنا اچھا ہے واقعانس کیا ہے اس کے علاوہ آئیے میں بتاؤں کی میں نے اس کا پریوک کس طرح کیا کئی سالوں سے میں ایک بڑی کارپیٹ نرماتہ کمپنی کو بزنس بیما بیچنے کی کوسس کر رہا تھا جس کے تین ملک تھے ان میں سے دو تو بیما کرانے کے پاکش میں تھے پرانتو تیسرا ویرود کر رہا تھا وہ بڑا تھا اور کچھ حد تک بہرہ بھی تھا ہر بار جب میں اس بارے میں بات کرتا تھا تو ان کی سننے کے سکتے اچانک بہت کم ہو جاتی تھی اور میں میرے کہی ہوئے کسی سبد کو نہیں سمجھ پاتا تھا ایک سوئے بریک فاسٹ کرتے سوئے میں نے اخبار میں اس کی اچانک مرتیو کی خبر پڑی سو بھاویک روپ سے یہ ہے خبر پڑنے کے بعد میرا پہلا بیچار یہ ہے تھا اب تو میرا سودا پکا ہی ہوا سمجھو کچھ دن بعد میں نے کمپنی کے پریزیڈنٹ کو فون کیا اور اپائنٹمنٹ لیا میں پہلے ہی ان کے ساتھ بہت سا بزنس کر چکا تھا جب میں مل میں آیا اور مجھے ان کے آفیس میں لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنا خوش نہیں دیکھ رہا تھا جتنا وہ پہلے دیکھتا تھا میں بیٹھ گیا اس نے میری طرف دیکھا میں نے اس کی طرف دیکھا آخر کر اس نے کہا میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں پر اسی بزنس بیمے کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں نہیں کیا میں نے صرف ہم نے داند دکھا دیئے پرنتو وہ بدلے میں مسکرائے تک نہیں اس نے کہا ہم ایسا کوئی بیمہ نہیں خریدنے والے باب کیا آپ مجھے بتائیں گے کیوں کیونکہ اس نے سپسٹ کیا ہمیں پیسے کا نقصان ہو رہا ہے ہماری کمپنی میں لالبتی جل چکی ہے اور یہ پورے سال سے جل رہی ہے لینے کا مطلب ہے میں ہر سال آٹھ سے دس زار ڈالر کا خرچ نہیں کیا ہاں میں نے سوکار کیا تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اس نے آگے کہا کہ ہم اپنی انیواری آوشکتوں کو چھوڑ کر اور کسی بھی چیز پر پیسے گھرچ نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں یہ وشواس نہ ہو جائے کہ ہمارے استیتی صدر چکی ہے کچھ منٹ کے مون کے بعد میں نے کہا بوب اس کے علاوہ کیا آپ کے من میں اور کچھ بھی ہے کیا کوئی اور کارن بھی ہے جس کی وجہ سے آپ اس پلان کو لینے سے ہچکچا رہے ہیں بوب ان کے موں پر ہلکی سی مسکرات ترک گئی ارے ہاں میرے من میں اور بھی کچھ ہے میں کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ وہ کیا بات ہے بوب میرے دو بیٹے انہوں نے کالیج پورا کر لیا ہے اور اب وہ یہاں کام کر رہے ہیں وہ ہر دن آٹھ سے پانس تک میل میں آورال پہن کر کام کرتے ہیں اور انہیں اس میں مجھا آتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ میں ایسے پلان کو لینے کی مرکتہ کروں گا جس سے میرے مرتیو کی استطیق میں لوگ میرے حصے کو بیج دیں نہیں کیا اس سے میرے بچوں کو کیا ہوگا انہیں لات مار کر نکالا جا سکتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا تو معاملہ یہ تھا پہلی آپتی کہنے سننے میں اچھی لگ رہی تھی اب جب میں اصلی کارن جان گیا تھا تو میرے پاس اوسر تھا میں یہ بتا سکتا تھا کہ اس کے لئے بیما کرانا پہلے سے ادھک جروری تھا ہم نے ایک پلان بنایا جس میں ان کے پتروں کو بھی شامل کر لیا ایک ایسا پلان جس میں ان پتروں کے استطیق پوری طرح سرک شد تھی چاہے پہلے کوئی بھی مرے اس اکیلی سیل سے مجھے تین ازار اٹھ سو ساٹھ ڈالر ملے اب سوال یہ ہے کہ میں نے اس وقتی سے یہ پرشن پوچھا کیوں کیا اس لئے کیونکہ مجھے اس کی بات پر بروسہ نہیں تھا نہیں یہ بات نہیں تھی اس کی پہلی آپتی اتنی تارکیق اور واسطوک تھی کہ مجھے اس کی بات پر رسندے کرنے کا کوئی کارن نہیں تھا دراصل میں نے اس پر بروسہ کر لیا تھا پر انتو ورسوں کے انوہ اس نے مجھے سکھا دیا کہ دو میں سے ایک بار ایسا ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے مند میں کوئی بھی اور بھی آپتی ہو سکتی ہے میرے ریکارڈ اس بات کو صد کرتے ہیں اس لئے میں نے اس بات کی عادت ڈال لی کہ میں یہ سوال ہمیں سب پوچھتا تھا صرف ایک روٹین چیک اپ کی طرح مجھے یاد نہیں کہ کبھی کسی نے میرے سوال کا بورا مانا ہو جب آپتی واسطوک کارن نکلتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں مجھے اس کا ایک ادارن لینے کی اجازت دیجئے میں ایک بار فیلہ ڈیلپیا میں یونین لیگ میں اپنے دو دوستوں نیل میکنیل جونئر اور فرنک آر ڈیویس کے ساتھ لنچ پر گیا تھا نیل فیلہ ڈیلپیا کی سینڈوز کیمیکل کمپنی میں سیلز مینیجر تھا اور فرنک فیلہ ڈیلپیا میں ایرل ایسٹیٹ بروکر تھا نیل نے کہا فرنک اور میرے پاس آپ کے لیے ایک سنبھاویت گراہ ہے ڈون لینڈ سے کل ہی ہم سے بیما خریدنے کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ کافی پیسے کما رہا ہے اور آپ شاید اسے پچاس ہزار یا ایک لاکھ کا بیما بیچ سکتے ہیں کیا یہ صحیح نہیں ہے فرنک فرنک ڈیویس بھی گراہ کو لے کر کافی اتسائیت لگا اس نے مجھے سلا دی کہ میں اگلی اس ہوئے ہی چلا جاؤں اور اس نے کہا ڈون کو یہ ہے بتانا مت بھولنا کہ میں نے اور نیل نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے اگلے دن دس بجے میں فیلہ ڈیلپیا کے پیشال ایونیو میں چوپنویں سڑک پر میسٹر لینڈ سے کے پلات میں پہنچا میں بجلی کے فکسچر کا نرماتا تھا میں نے اس کی سیکریٹری کو بتایا کہ میسٹر میکلین اور میسٹر ڈیویس نے مجھے میسٹر لینڈ سے اسے ملنے کے لیے بھیجا ہے جب مجھے اس کے آفیس میں داخل کروایا گیا تو وہ ایک کونے میں کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک سب آوتا جس سے مجھے چیک ڈیمپسی کا چہرہ یاد آ گیا جب وہ اصرواتی گنٹی کے بجنے کا انتظار کر رہا تھا میں نے انتظار کیا پر انتو اس نے کچھ نہیں کہا اس لئے میں نے ہی کہا میسٹر لینڈ سے نیل میکنیل اور فرینک ڈیویس نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے بھیجا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جیون بیما خریدنے والے ہیں کیا بکواس ہے لینڈ سے اتنی تیز آواز میں چکھا کہ اس کی آواز پورے پہلا سیونوں میں گونج گئی ہوگی آپ پانچویں بیما ایجنٹ ہوں گے جنہیں ان دونوں نے دو دنویں بجوائیا ہے کیا اسے ہی گھٹیا مجھا کہتے ہیں تو میں بوری طرح آسچر اچکت تھا میں بوری طرح ہنس دیا ہوتا پر انتو اس آدمی کی آنکھوں میں آگ بھری ہوئی تھی آخر کار میں نے کہا آپ نے نیل اور فرینک سے ایسا کیا کہا تھا انہیں یہ لگا کہ آپ جیون بیما خریدنے والے ہیں اب بھی چیک تیو اس نے جواب دیا میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے اپنے جیون میں کبھی کوئی بیما نہیں خرید میں جیون بیما میں میں اشواس ہی نہیں کرتا آپ ایک بہت سفل بیزنسمن ہے میسٹر لینڈ سے میں نے کہا آپ کے پاس جیون بیما نہیں خریدنے کا کوئی اچھا کارن ہوگا کیا آپ بتائیں گے کہ آپ جیون بیما کیوں نہیں خریدتی پھلکل میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں جیون بیما کیوں نہیں خریدتا اس کی آواز کا وولیوم اب تھوڑا کم ہو گیا تھا میرے پاس اپنی جرورت کے حساب سے کافی پیسہ ہے اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میری پتنے اور پتریوں کے پاس بھی ان کی جرورت کے حساب سے پریابت پیسہ رہے گا میں اس کی باتوں پر ویچار کرتے ہوئے کچھ دیر تک چھپ رہا پھر میں نے کہا میسٹر لینڈ سے کیا جیون بیما نیا خریدنے کا اس کے علاوہ کوئی اور کارن ہے وہ ہے نہیں یہی ایک ماتر کارن ہے کیا یہ پریابت نہیں ہے میں کیا میں آپ سے ایک بیقتیقت سوال پوچھ سکتا ہوں وہ ہے پوچھے میں کیا آپ کے اوپر کوئی کرج ہے وہ ہے نہیں میرے اوپر کسی کا ایک ڈالر کا کرج بھی نہیں ہے میں اگر آپ کے اوپر کافی کرج ہوتا تو کیا آپ اپنی مرتیوں کے استطیقے میں کرج اتارنے کے لئے جیون بیما خرید لیتے وہ ہے میں خرید سکتا تھا میں کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر آپ آج رات کو مر جائیں تو انکل سیم آپ کی جائیدات پر ایک بڑی مارگیز اپنے آپ لگا دیں گے اور آپ کی پتنیوں اور پتریوں کو آپ کی جائیدات کا ایک دھیلہ بھی ملے گا جب وہ اس مارگیز کا بہتان کر دیں میسٹر لنڈ سے نے اس دن اپنی جندگی میں پہلی بار بیما خرید دا اگلے دن میں لنچ پر میکنیز اور ڈیویس سے ملا جب میں نے انہیں بتایا کہ لنڈ سے نے بیما خرید لیا ہے تو ان کا چیرہ دیکھنے لائک تھا انہیں ویسواس ہی نہیں ہو رہا تھا کچھ سمیہ تک تو انہیں بلکل ہی اہل ویسواس نہیں ہوا تو جب وہ سمجھ گئے کہ میں مجاک نہیں کر رہا تھا تو انہیں اس بات میں بہت مجایا اس کے علاوہ کیا آپ کے مند میں کچھ اور تو نہیں ہے ترسل ایک اترکت آگ رہے ہے جس سے سامنے والا کھل جاتا ہے اور بولنے لگتا ہے میں ایک ایسا منعنبو بتا کر اس کا ایک ادھان دینا چاہتا ہوں فلوریڈا کے اورلینڈو میں ایک صبح ایک یوہ سیلزمن ہوتل میں میرے پاس ایک کمبیر سمجھے لے کر آیا دو سال پہلے اس کے نیویارک ستیت کیمیکل کمپنی نے فلوریڈا میں اپنے سب سے بڑے گراہ کو رہشمی کارن سے کھو دیا اور وہ یہ جاننے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے کہ کس وجہ سے گراہ کو ان سے دور ہوا تھا انہوں نے بیجنس کو پھر سے حاصل کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی ان کا ایک وائس پریزنے نیویارک سے خاص طور پر اس لیے آیا پر انتو وہ بھی کارن جاننے میں سفل نہیں ہوا جب میں اس کمپنی میں ایک سال پہلے آیا اس سفلتہ کی سمجھونا لیے سیلزمن نسپسٹ کیا تو مجھے صاف پتہ دیا گیا کہ اس بیجنس کو پھر سے حاصل کرنا کمپنی کے لیے بہت مہتپون ہے میں ایک سال سے نشطیت روپ سے ان لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں اور میری نظر میں یہ نرہ سا جنک معاملہ ہے میں نے اس سے کئی سوال پوچھے میں نے جاننا چاہا کہ اس نے ان لوگوں سے میسٹر جونس سے بات کی فرانتو نتیجہ وہی نکلا وہ بولنے کو تیار نہیں تھا وہ اے سے بیٹھا ہوا تھا جیسے میری باتوں سے بور ہو رہا تھا تب میں نے بولنا بند کر دیا اور لمبی خاموں سے چھا گئی اور آخر کار اکتا کر باہر آ گیا میں نے سجاؤ دیا کہ وہ اسی دو پیر کو وہاں ایک بار پھر جائیں وہاں جا کر اسے میسٹر جونس کو یہ بتانا تھا کہ ہیڈ آفیس سے ملے آدیس کے کارنوائی تتکال ایک بار پھر ان کے پاس آیا ہے سیلزمین اور میں نے اس بارے میں چرچہ کی کہ وہاں پر اسے کیا کہنا ہے پھر میں نے کہے جانے والے واقعوں کو اس سے ایک بار دورانے کو کہا اس شام کو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا اور وہے اتنا رومانچیت تھا کہ اس کے موہ سے شبد نہیں نکل رہے تھے اس نے کہا کیا میں آپ سے ملنے آ سکتا ہوں مجھے میسٹر جونس سے آرڈر مل گیا ہے اور مجھے بسواس ہے کہ ساری سمجھیا ہی ختم ہو چکی ہے ہمارا اٹلانٹا کا منیجر آج رات کی فلائٹ سے وہ یہاں پہنچ رہا ہے مجھے بسواس نہیں ہو رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اس بارے میں اتنا ہی رومانچیت تھا جتنا کی وہے تھا میں نے کہا آپ ابھی حال یہاں آ جائیں اور مجھے اس بارے میں بستار سے بتائیں یہ ہے رہا اس کے انٹرویو کا ورنن یہ اتنا آجسان لگ رہا ہے پرنتو مجھے اب بھی بسواس نہیں ہو رہا ہے جب میں مسٹر جونز کے آفیس میں گیا تو انہوں نے میری طرف آسرے سے دیکھا سیلجمن مسٹر جونز آپ سے آج صبح ملنے کے بعد میرے پاس نیوئر کے ہیڈ آفیس سے فون آیا انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تتلقال ملوں اور ساری تتہیہ جان لوں اس قارن کا پتہ لگا لوں اپنا بزنس کیوں کھویا ہے ہماری کمپنی کو بسواس ہے کہ آپ کے پاس نشطیت روپ سے اس کا کوئی ٹھوس قارن ہوگا ہماری کمپنی کے کسی آدمی سے کسی نے کسی طرح کی کوئی گلتی ہوئی ہوگی کیا آپ کرپیا مجھے بتائیں گے کی ہم سے کیا گلتی ہوئی ہے مسٹر جونز جونز میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے میں نے دوسری کمپنی کو آجمانے کا فیصلہ کیا دوسری کمپنی پوری طرح سنتوز جنک نکلی اور اس لئے اب میں اس کمپنی کو نہیں بدل سکتا سیلجمن کچھ پلچپ رہنے کے بعد مسٹر جونز اس کے علاوہ کیا کوئی اور کارن نہیں ہے کیا آپ کے من میں کوئی اور بات نہیں ہے کوئی جواب نہیں سیلجمن اگر کوئی اور بات ہے اور آپ ہمیں وہ کارن بتا دیتے ہیں اور اگر ہم اس کارن کا اوچھت سپیسٹی کارن نہیں دے پاتے تو آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ آپ نے ہمیں سپیسٹی کارن دینے کا افسر دیا اگر ہم آپ کو یہ بتا پائیں جس سے آپ کے سامنے یسید ہو جائے کہ یہ انجانے میں ہوئی گلتی یا بھول ہے تو آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ آپ نے ہمیں اپنی گلتی سودارنے کا موقع دیا کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے مسٹر جونز وہی پرانی چیز کھڑکے میں اسے باہر دیکھتے رہے پرنتو اس بار میں چپ چپ بیٹھا رہا اور ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا انہوں نے کافی سمیلیا پرنتو آخر کار روے بولنے لگے اچھا اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی کمپنی نے ہمیں بینہ سوچ نہ دیئے ایک ویسیس ڈسکاؤنٹ بند کر دیا جیسے ہی مجھے اس بات کا پتا چلا میں نے آپ کی کمپنی سے ناتا توڑ لیا تو یہ ہے تھا اسلیکارڈ اس کے بعد یہ ہے ہوا سترک یوپ سیلجمین نے چرہ بھی سویں نوی گوایا اس نے کرتک گتا پورو کمیسٹر جونز کو اس جانکاری کے لیے دنیواد دیا اس کے بعد باتے جیسے نزدیکی پبلک ٹیلی فون بوت پر گیا اور اس نے اٹلانٹا آفیس میں فون لگایا انہوں نے اپنے ریکارڈز نکالے اور پھر نیوارک آفیس فون کیا ریکارڈوں کے تلناتما کا دین سے پتا چلا کہ میسٹر جونز یہ لگنا سباوک تھا کہ ان کا ڈسکاؤنٹ کم کر دیا گیا ہے حالانکہ واسطہ میں ایسا نہیں ہوا تھا سیلجمین کو یہ نردیش دیئے گئے کہ وہ تتکال جونز کے آفیس میں پہنچے جب تک وہ وہاں پہنچا جونز کو فون پر یہ ویسواس دلا دیا گیا تھا کہ اصلی تتھے کیا تھے اٹلانٹا مینیجر نے اس بات کا دوست اپنے سیر پر لے لیا اور وہیں نیٹ آدار پر بلنگ کے نئے طریقے سے میسٹر جونز کو عوغت کروانے کے لئے ایس پل رہا تھا میں اس چھوٹے سے فارمولے کو ساروجنک کرنے سے پہلے کافی دیر تک جیزکتا رہا مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے کوئی چال نے سمجھ لیا جائے اور میں چالوں میں ویسواس نہیں کرتا میں ان کا پریوگ نہیں کرتا وہ کام نہیں آتی میں نے انہیں آجمایا ہے اور میں خوش ہوں کہ وہ ایس پل ہوئی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لمبے سمجھ میں چالوں سے کسی بھی بزنس میں ایس پلتا کی ہی آپ کے ہاتھ لگتی ہے سمپورن امانداری کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا پہلے بھی انت میں بھی اور ہر سمجھ سنکشیپ میں جے پیئر پونٹ مارگن کہ بدھیمتہ پورن سبدوں کو یاد رکھئے آدمی کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے عام طور پر دو کارن ہوتی ہیں پہلا کارن وہ ہے جو کہنے سننے میں اچھا لگتا ہے اور دوسرا اصلی کارن اصلی کارن کو باہر نکالنے کے لیے مجھے جو سربسٹیس فارمولا ملا ہوئے ہیں ان دو سے چھوٹے پرشنوں کے ارد گرد بنا ہوا ہے کیوں اور اس کے علاوہ اسے کے ساتھ ادھیائی بارہ سمابت ہوا آپ نے اس آوڈیو کو دھیان سے سنا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد امید آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ کا دن شب ہو میں سیلنگ میں اے سپلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرینک بیٹھ کر بھاگ دو ادھیائی تیرا زادوی سیلنگ کی بھلا دی گئی کلا کچھ سال پہلے میں نے ڈیل کارنگی کے ساتھ اس کنارے سے اس کنارے تک چھ مہنے کا لیکچر ٹور کیا ہم نے ہر سپتہ پانچ رات سینکڑوں سروتوں کو سمدھت کیا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو صدارنے کے لیے بھی اگر تھے جو لوگوں کے ساتھ اپنے بیوار کی یوگتہ کو بڑھانا چاہتے تھے یہ لوگ بھی بھن بیوسائیوں سے آئی تھے سٹینو گرافرز ٹیچرز ایجیکیوٹیوز گرہنیاں وکیل سیل جمین میں نے اس سے پہلے کبھی لیکچر ٹور نہیں کیا اور یہ ہے میرے جیون کا سب سے رومانچک ایڈوینچر ثابت ہوا جب میں گھر لوٹا تو میں دو کام کرنے کے لیے بہت سکھ تھا ایک بار پھر سے سیلنگ کرنے کے لیے اور جائر ہے سب کو اپنے رومانچک انوہو سنانے کے لیے میں جس پہلے آدمی سے ملا وحد تھا فیلا ڈیلفیا کی ہولسیل اور ریٹیل ملک اینڈ ڈیری پروڈیکس کمپنی کا پریزیڈنٹ میں نے پہلے بھی اس کے ساتھ کافی بزنس کیا تھا میں مجھ سے مل کر سچ مچھ خوش ہوا جب میں اس کے آفیس میں بیٹھا تو اس نے مجھے سگریٹ آفر کی اور کہا فرینک مجھے اپنے ٹرپ کے بارے میں بتائیں کیوں نہیں جم میں نے جواب دیا پرمتو پہلے میں آپ کے بارے میں جاننے کے لیے اتسک ہوں آپ نے ان دنوں کیا کیا آپ کی پتنی کیسی ہے اور آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے جب میں اپنے بزنس اور پریوار کے بارے میں بول رہا تھا تو میں نے اتسا سے سنا بعد میں اس نے مجھے ایک پوکر پارٹی کے بارے میں بتایا جس میں وہ ہے اور اس کی پتنی پچھلی رات کو گئے تھے انہوں نے ریڈ ڈوگ کھیلا تھا میں نے ریڈ ڈوگ کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا اور ویسے بھی تب تک مجھے اسے اپنے لیکچر ٹور کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا اور خود کی ڈنگیں ہانگنا چاہیے تھی پرمتو جب اس نے مجھے بتایا کہ یہ گیم کیسے کھیلا جاتا ہے اور آپ کو اس میں کتنا آنند آتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہنس رہا تھا اسے ہی ایسے سب سنانے میں بہت مجھا آیا اور جب میں چلنے لگا تو اس نے کہا فرینک ہم اپنے پلانٹ کے سپریڈینٹ کا بیمہ کرانے کا بیچار کر رہے ہیں اس کے جیون پر پچیس ہزار ڈالر کے بیمے میں کتنا خرچ آئے گا مجھے اپنے بارے میں بات کرنے کا جرہ بھی موقع نہیں ملا پرنتو وہاں سے چلتے سمیں میرے پاس ایک اچھا سا آورڈر تھا کئی اور سیلجمنوں نے شاید اب بیمہ بیچنے میں شروعاتی سے بلتا پائی ہوگی پرنتو زیادہ بولنے کی وجہ سے شاید انہیں یہ آورڈر نہیں مل پایا ہوگا اس نے مجھے ایک ایسا سبق سکھایا جسے سیکھنے کی مجھے بہت ضرورت تھی اچھا شروعتا ہونے کا مہتوب سامنے والے کو یہ ہے بتانا کہ آپ اس کی باتوں میں سچی دلچسپی لے رہے ہیں اس کی طرف پورا دھیان دینا اور اس کی سرانہ کرنا اس کے من میں ان باتوں کی گہری لالسہ ہوتی ہے وہ ہے ان کا بھوکہ ہوتا ہے پرنتو یہ ہے چیزیں اسے کبھی کبھار ہی مل پاتی ہیں جب سامنے والا بول رہا ہو تو ات سکتہ سے پوری روچی لیتے ہوئے سامنے والے سویکتی کے چہرے کی طرف سیدھے دیکھیں چاہے بولنے والا آپ کی پتنی ہی کیوں نہ ہو اور یہ ہے دیکھیں کہ اس بات والے بر کتنا جادوی پرواؤ پڑتا ہے یہ کوئی نئی کھوج نہیں ہے سسروں نے دو ہزار سال پہلے کہا تھا چپ رہنا ہی ایک کلا ہے اور مون بھی بہت کچھ بول سکتا ہے پرنتو سننا ایک ایسی کلا ہے جسے اب بولا دیا گیا ہے اچھے سروتہ دلپ ہو گئی ہیں ایک بڑے سراشتیہ سنگتھن نے حالی میں اپنے سیلجمنوں کے لیے یہ وشش سندیس لکھا اگلی بار جب آپ فلم دیکھنے جائیں تو یہ دیکھیں کہ ابنیتہ کی اس طرح دوسری لوگوں کی باتیں سنتے ہیں مہان ابنیتہ بننے کے لیے پروہاوی وقتہ ہونے کے ساتھ ساتھ پروہاوی شروتہ ہونا بھی آوشک ہے بولنے والے کے شبد سننے والے کے چہرے پر اس طرح جھلکتے ہیں جیسے سیسے میں جھلک رہے ہوں اپنے سننے کی کلا کی وجہ سے کسی درشے میں شروتہ وقتہ سے ادھیک پروہاوی دیکھ سکتا ہے ایک پرسید فلم نردیسک نے کہا تھا کہ کئی ابنیتہ صرف اس لئے سٹار منیم نہیں بن پاتے کیونکہ وہ رسنات پر گروپ سے سننے کی کلا کبھی نہیں سیکھ پائیں کیا سننے کی کلا صرف سیلزمین اور ابنیتہوں کے لیے یہ جروری ہے کیا یہ ہم سب کے لیے چاہے ہم کچھ بھی کرتے ہوں بہتہ پر نہیں ہے کیا کسی سے باتیں کرتے سمیں آپ نے کبھی یہ انوبہ کیا آپ کی باتوں کا سامنے والے پر کوئی پروہ نہیں پڑ رہا ہے میں نے کئی بار یہ ہے پایا کہ کئی لوگوں نے میری باتیں سنی تو تھی پرنتو وہ ان پر دھیان نہیں دے رہے تھے جہاں تک ان کا سمن تھا میری باتوں کا پروہ سننے تھا پوری ترہ سننے تھا اس لئے میں نے خود سے کہا اگلی بار آپ جب کسی وقتی سے بات کر رہے ہو اور آپ کو ایسا لگے تو رک جائیں واقعے کو ادورہ چھوڑ کر بیچ میں ہی رک جائیں کئی بار میں سبدوں کو ادورہ چھوڑ کر چپ ہو جاتا ہو میں نے پایا ہے کہ لوگ اسے سشتہ سمجھتے ہیں وہ اس بات کا کبھی برا نہیں مانتے دس میں سے نو بار تو ان کے من میں کچھ ہوتا ہے جلدی سے کہنا چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو وہ آپ کی کہی ہوئی باتوں کی طرف ویسے بھی دھیان نہیں دے رہی ہوتے تاکہ وہ اپنی دو ٹکے کی بات کہہ کر مہتو حاصل کر سکیں ادان کے طور پر ہمارا ایک سیلزمن جسے میں النام سے کو کروں گا مجھے ایک بڑے پیپر کنورٹر اور نرماتہ سورگیہ فرانسیس او نیل سے ملانے لے گیا مسٹر او نیل نے اپنا کریئر ایک پیپر سیلزمن کے روپ میں شروع کیا تھا اس کے بعد وہ اپنا خود کا بزنس کرنے لگے کڑی اور نرنتر محنت سے انہوں نے دیس میں بہت بڑا پیپر کنورٹنگ بزنس پیپر منفیکچرنگ کمپنی اور فیلا ڈیلفیا اسطاپک کر لیا اس کے بارے میں یہ عام دارنا تھی کہ وہ بہت کم بولتے تھے سامنے پر اچھے کے بعد مسٹر او نیل نے ہمیں بیٹھنے کے لئے کہا میں نے بات کرنا شروع کر دیا میں نے ان سے ان کے اسٹیٹ اور بیزنس کے سمبند میں ٹیکسوں پر باتیں کی پر انہوں نے میری طرف سیر اٹھا کر نہیں دیکھا مجھے ان کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا چونکہ انہوں نے اپنی میز پر اپنا سیر جھکا رکھا تھا اس لئے مجھے کے اور ان کے سر کا اوپری باغی نظر آ رہا تھا یہ جاننے کا کوئی اپائی نہیں تھا کہ وہ میری باتیں سن رہے تھے شاید تین منٹ کے بعد میں ایک واقعہ کے بیچ میں ہی رک گیا اس کے بعد ایک اٹھپٹی چھپی چھا گئی میں اپنی کرسیز میں آرام سے پیچھے ٹکر بیٹھ گیا اور انتظار کرتا رہا ایک منٹ کے بعد یہ ایک ہموسی ال سے سین نہیں ہوئی وہ اپنی کرسی میں بیچینی سے ادھر ادھر ہونے لگا اسے لگ رہا تھا کہ اس مہتپورن آدمی کے سامنے میری احمد جواب دے چکی ہے اسے ستیتی کو صدارنے کے لئے باغ دور اپنے ہاتھ میں تھامنی ہوگی اس لئے اس نے بولنا شروع کر دیا اگر میں ٹیبل کے نیچے اس کے پیر تک پہنچ جات پاتا تو میں نے اسے کس کر ایک لات ماری ہوتی میں اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ وہ میری طرف دیکھے اور جب اس نے میری طرف دیکھا ایک بار پھر اٹھپٹی کھاموں سے چھا گئی پورا ایک منٹ گزر گیا یا اس سے ادھک لمبا لگ رہا تھا آخر کار اپنے سیر کو تھوڑا اوپر اٹھاتے ہوئے پیپر پرڈیکٹ مینیفیکچرر نے اوپر کی طرف دیکھا میں دیکھ سکتا تھا کہ میں پوری طرح آرام سے بیٹھا تھا اور سپسٹ روپ سے اس کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہا تھا ہم نے ایک دوسرے کی طرف آسا ورین نظریوں سے دیکھا ال نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس نے کبھی اس طرح کا درشیہ نہیں دیکھا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے آخر کار مسٹر او نل نے کھاموسی توڑی میرا یعنی وہ رہا ہے کہ اگر آپ پریابت سمیت تک انتظار کرتے ہیں تو سامنے والا وقت ہمیشہ کھاموسی توڑتا ہے عام طور پر وہ بہت کم باتیں کرتے تھے پرنتو اس بار وہ گمبیرتہ سے آدھا گھنٹے تک بولے جب تک میں اچھا سے بولتے رہے تب تک میں نے انہیں بولنے کے لئے پروتسائیت کیا جب ان کی بات ختم ہو گئی تو میں نے کہا مسٹر او نل آپ نے مجھے مہتپون جان کرے دی ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ نے اس ویشہ میں دوسرے بزنسمنوں سے عدق ویچار کیا ہے آپ بہت سفل بیکتی ہیں اور میں اتنا انکاری نہیں ہوں کہ یہ سوچوں کہ میں یہاں آ کر دو منٹ میں آپ کی اس سمجھے کو سل جانے کا دعویٰ کر سکتا ہوں جسے آپ دو سال سے سل جانے کو سس کر رہے ہیں بہرحال مجھے اس کے ادھین کے لئے کچھ سمجھ چاہیے میں کچھ ایسے ویچار لے کر آ سکتا ہوں جو آپ کے لئے سائق سید ہوں گے شروعات میں جو انٹرویو نیرا سا جنک لگ رہا تھا اس کا انت بہت سفلدہ بروک ہوا کیوں؟ صرف اس لئے کیونکہ میں نے اس ویشہ کو اپنی سمجھے کے بارے میں بولنے کا اوثر دیا جب میں نے دھیان دے کر سنا تو اس نے مجھے اپنے آوشکتاؤں کے بارے میں بہو ملے سنکیت دیئے کچھ کوٹنیتک پرشنوں سے مجھے ان کی پوری ستیتی کی کنجی حاصل کرنے میں مدد ملی اور میں یہ جان پایا کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا تھا یہ پرکرن بعد میں ہمارے لئے بہت سا بزنس لے کر آئے ہم سبھی اگر ہر صوبے یہ پراتنا کریں کہ ہمیں بہت لاب ہو سکتا ہے ہے بھگوان میری مدد کرو تاکہ میں اپنے اس بڑے سے موہ کو بند رکھ سکوں جب تک کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں ایسے کئی موقع آئی ہیں جب میری پرول اچھا ہوئی کہ لگاتر بولتے رہنے کے لئے میں خود کے ہی موہ پر کس کر ایک لات جماؤں جبکہ اس سے میں مجھے یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ سامنے والا آدمی سن ہی نہیں رہا ہے پرانتو میرا دماغ تو بولنے کی طرف ہی لگا ہوا تھا اور اسی وجہ سے میرے موٹے بیجے میں یہ بات گسنے میں بہت سمیں لگ گیا کہ سامنے والا میری باتتوں کی طرف تھیان نہیں دے رہا ہے کئی بار کسی انسان کے مستسک میں ویچاروں کی پریڈ ہوتی ہے اور جب تک ہم اسے کچھ بولنے کا موقع نہیں دیتے تب تک ہمارے پاس وہ ہے جاننے کا کوئی اپائے نہیں ہوتا کہ وہ ہے کیا سوچ رہا ہے انوہوں نے مجھے یہ ہے اچھا نیم شکایا ہے کہ یہ ہے ہم سنشچت کر لیں کہ سامنے والے کو چرچہ کے آرم میں بولنے کا ادھک افسر ملے پھر جب میں بولوں گا تو میں پورے ویسواس کے ساتھ تتھیوں پر بول سکتا ہوں اور اس بات کی ادھک سمباؤنا ہے کشروتہ ادھک دھیان سے میری بات سنے گا ہم سبھی اس بات سے چڑ جاتے ہیں کہ کوئی بڑھ بولا آدمی چرچہ میں ہم سے زیادہ سمارٹنیس دکھائے ہم سے زیادہ بدھی مانے کا پریچھے دے ہمیں بیچ میں ہی روک دے ہماری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیں ہمیں اس ویقتی سے نفرت ہوتی ہے جو ہمارے بولنے سے پہلے ہی ہے جان لیتا ہے کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں آپ اس ٹائپ کے ویقتی کو جانتے ہوں گے وہ ہے آپ کے دماغ کے انجن کو چالو کیے بھی نہ ہی اپنے موہ کو ٹوپ گئر میں لے جاتا ہے اور آپ کے سامنے اسپسٹ کر دیتا ہے کہ آپ کہاں اور کیوں گلت ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ اپنی پوری بات پشتہ سے رکھیں وہ آپ کو صحیح کر دیتا ہے تب تک آپ کی یہ پربل اچھا ہونے لگتی ہے کہ آپ اسے صحیح کر دیں اس کے موہ پر ایک مکہ جمع کر چاہے وہ مکہ آپ دائیں ہاتھ سے جمعیں یا بائیں ہاتھ سے چاہے وہ صحیح ہو پر انتو آپ یہ اسویکار نہیں کریں گے اور اگر یہ سیلزمن ہو تو آپ کئی بار جھوٹ کا استعمال کر کے سمارٹ سیلزمن سے اپنا پیچھا چڑھا لیں گے اور پھر دو مل دور جا کر وہی سامان خریدیں گے چاہے آپ کو اس کے لیے عدی قیمت ہی کیوں نے دینی پڑے اپنی یوہاوسطہ میں فرنکلین عطی ویسواسی تھے اور زیادہ سے زیادہ بولنا چاہتے تھے وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ وہ کہاں گلت ہیں اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ لوگ ان سے بچنے کے لیے انہیں دیکھ کر سڑک کی دوسری طرف چلے جاتے تھے ایک کویکر مطر نے دیالوتا پرن انہیں اس اکشم اپراد کے بارے میں بتایا اور بین کو کئی ادھارن دے کر اپنی بات کا ویسواسطی لیا اس کے آدھی صدی بات جب فرنکلین 79 ورس 89 ورس کے تھے تو انہوں نے اپنی پرسید آتم کتا میں یہ ہے سبد لکھے یہ ہے جاننے کے بعد کی چرچہ میں گیان کانوں کے پریوگ سے آسل ہوتا ہے موں کے اپیوگ سے نہیں میں نے کھاموسی کو ان سب سے مہتبون گنوں کی سوچے میں دوسرے نمبر پر رکھا جنہیں وکشت کرنے کا میں نے سنکلب کیا تھا آپ کا کیا حال ہے کیا آپ کبھی ایسی استطیق میں رہے ہیں جب آپ دھیان سے سننے کے بجائے یہ سوچنے لگے ہوں کہ جب آپ آگے کیا کہنے والے ہیں میں نے پایا ہے کہ جب میں کسی آدمی کی بات دھیان سے نہیں سنتا تو میں تتھیوں کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتا مکھے مدے سے بھٹک جاتا ہوں اور اکثر گلت نشکرسوں پر پہنچ جاتا ہوں ہاں یہ بلکل سچ ہے کہ ایسے بھی اوثر آئے ہیں جب لوگ ہمارے ایک نشٹ دھیان اور ہمارے اتصا پرن سننے سے اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ کئی بار آتی کر دیتے ہیں اور ہمیں لمبا ویاخان دے دیتے ہیں اودھان کے طور پر ہمارا ایک سیلجمن مجھے جارج ڈیارمنڈ ملانے لے گیا جارج 925 فیلبرٹ سٹیٹ فیلا ڈیلپیا میں پرسید اول سیل اپول سٹری گوڈز اور کیبنیٹ ہارڈویر مرچنٹ ہے اپائنٹمنٹ 11 بجے کا تھا چھ گھنٹے بعد جان اور میں اس بزنس کے اس بزنسمن کے آفیس میں لٹ کر آتے ہوئے باہر نکلے اور سردرد سے رات پانے کے لیے بھاگتے ہوئے پاس کی یہ کا کافی آس میں گھس گئی صاف دیکھت رہا تھا کہ جان میری سیل چرچہ سے نراست تھا یہ کہناتی شکتی ہی ہوگی کہ میں پانچ منٹ بھی بولا تھا ہم نے یہ ستنیس شد کر لیا کہ دوسرا پانچ منٹ لنچ کے بعد تے ہو یہ ہے میٹنگ دو بجے شروع ہوئی اور اگر ہمارے پروسپیکٹ کا شوفر ہمیں بچانے کے لیے شام کو چھ بجے نہیں آیا ہوتا تو ہم اب بھی وہیں بیٹھے ہوتے بعد میں ہم نے یہ آکڑا نکالا کہ ان دو میٹنگوں میں کل ملا کر آدھا گھنٹے کی واسٹوک سیلنگ سرچا ہوئی اور نو گھنٹے سے بھی جیدہ زمیہ تک ہم اس پوڑے آدمی کی رومانچک کہانی سنتے رہے تھے کہ اس نے کس طرح اپنے بزنس کو اس مقام پر پہنچایا اور اس کی باتیں سچمچ رومانچک اور پریڑنا دائک تھی اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے کچھ نہیں سے شروع کیا تھا پھر اس نے اپنا بزنس کیسے جمعیا وہ ہے کئی مندی کے دوروں میں کس طرح بچا رہا کس طرح پچاس سال میں اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا کس طرح اس نے پارٹنرشپ کی اور اس کا پارٹنر برا ثابت ہوا شاید ایسا موقع کئی سال بعد آیا ہوگا جب کوئی اس آدمی کی پوری کہانی سننے کے لئے تیار ہوا ہوگا وہ ہے اس طرح کے موقعے کے لئے چھٹ پٹا رہا تھا وہ ہے رومانچک ہو گیا اور کئی بار تو اس کی آنکھیں باوقتہ کے کان چھلک اٹھی جاہر تھا کہ جیدہ تر لوگ اس آدمی کی باتیں سننے کے بجائے اسے سنانا چاہتے تھے ہم نے اس پرکریہ کو الٹ دیا اور ہمیں اس کا سخد پروسکار بھی ملا ایک لاکھ ڈولر کا بزنس بھی مان کر لیا تاکہ اس کا بزنس رکھشت رہے بوتپرو اپدشک لیکھک اور اٹھ بار کے کولمیسٹ ڈاکٹر جوسیف فورٹ نیوٹن نے مجھے ایک بار بتایا تھا سیلز بینوں کے لئے سننا جروری ہے اور اپدشکوں کے لئے بھی میرے سب سے پرمک کرتے ہوئے میں سے ایک ہے انسانوں کی زندگی کے بارے میں سننا کچھ سمیں پہلے کی بات ہے ڈاکٹر نیوٹن نے کہا ایک میلہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر تیجی سے بول رہی تھی پہلوک پوری طرح بہری تھی اور میرے کہے شبدوں کو نہیں سن رہی تھی اس کی کانے سچمچ دردناک تھی نراس کرنے والی تھی اور اس نے مجھے یہ پورے وستار سے سنائی جب وہ اپنے لمبے سمیں سے اکٹھے کی ایک دکھ درد کو باہر نکال رہی تھی تو یہ مجھے انبوہ ہوا کی میں نے اس کے سکھد پسنگ کبھی نہیں سنا آپ نے میری بہت مدد کی اس نے انت میں کہا مجھے کسی کو پوری بات سنانی تھی اور آپ اتنے دیالو تھے کہ آپ نے میری بات سنی اور مجھے سانبوتی دی جبکہ میں نے ایک شبد بھی نہیں کہا تھا ڈاکٹر نیوٹن نے بتایا اور مجھے سندے ہے کہ اس نے میرے ایک شبد کو بھی سنا ہوگا خیر میں نے اس کے اکیلے پن اور دکھ کو بانٹا تھا اور اس سے اسے اپنا بوجھ اٹھانے میں مدد ملی ہوگی جب وہا گئی تو اس نے مجھے بہت ہی مدد موسکرار دی دورو تھی ڈکس دنیا میں بہت زیادہ پڑی جانے والی اخبار کالمیسٹ ہیں اور ان کے یہ شبد سچ ہے لوگ پریت کا شوٹ کٹ یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کو اپنے کان ادھار دیں بجائے اس کے کہ آپ اپنی جیب ادھار دیں سامنے والا جن باتوں کو کہنے کے لیے مرا جا رہا ہے انہیں سننے کے بجائے اگر آپ ان سے کچھ کہیں گے تو وہے اسے شاید پچاس پرتیسط سے بھی کم روچک لگے گی اور آکرسک شاتھی کی چھوی بنانے کے لیے آپ کو صرف یہ کہنے کی ضرورت ہے کتنا آدھبوت مجھے اس بارے میں اور بتائیں میں اب یہ چنتہ نہیں کرتا کہ مجھے بہترین بولنے والا سمجھا جائے میں صرف اچھا سروتہ بننے کی کوشش کرتا ہوں میں نے پایا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا ہر جگہ سواگت ہوتا ہے سنکشیپ میں کھنڈ دو پاکٹ ریمائنڈرز نمبر ایک سیلز مینسپ کا سب سے مہتپون رہش ہے یہ ہے پتاک لگانا کہ سامنے والا کیا چاہتا ہے اور پھر اسے آسل کرنے کا سروسریش طریقہ کھوزنے میں اس کی مدد کرنا نمبر دو اگر آپ بول سائی پر نشانہ لگانا چاہتے ہیں تو ڈیل کارنے کی کی اس بدھی متعپورن سلا کو یاد رکھیں اس دنیا میں کسی سے بھی کوئی کام کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے کیول ایک ہی طریقہ اور وہی طریقہ یہ ہے کہ آپ سامنے والے میں ایسی اچھا جگائیں تاکہ وہ اس کام کو کرنا چاہے یاد رکھیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے جب آپ کسی آدمی کے سامنے سپشٹ کر دیتے ہیں کہ وہی کیا چاہتا ہے تو وہی اسے پانے کے لیے جمین آسمان ایک کر دے گا نمبر تین سوال پوچھنے کی قلعہ کو وکشت کریں نشچ آتمک سبدوں کے بجائے سوالوں کے مادیم سے آپ ادک پرباوی ڈنگ سے سامان بیچ سکتے ہیں اور لوگوں سے اپنی بات منوا سکتے ہیں آکرمن کرنے کی بجائے پوچھیں نمبر چیار مکھے مددہ کیا ہے مکھے مددے کا سب سے کمزور بندو کا پتہ لگائیں اور پھر اسی پر ڈٹے رہیں نمبر پانچ یہ سیکھیں کہ سیلنگ سے سب سے مہتپوند سبد کا پریوک کس طرح کیا جائے جو ایک سکتی سالی پرشن ہے کیوں یاد رکھیں کہ ملٹن اے سر سے جو سالیس سال سے پہلے تین بار ایسپال ہوئے تھے اس سبد کو بیزنس میں اتنا مہتپوند مانتے تھے کہ انہوں نے اس کے لیے اپنا جیون سوہ رفت کر دیا نمبر چھے چھپی ہو یا پتی یا اصلی کارن کا پتہ لگائیں یاد رکھیں جے پیئر پانٹ مارگن نے کیا کہا تھا آدمی کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے عام طور پر دو کارن ہوتے ہیں پہلا کارن وہ ہے جو کہنے سننے میں اچھا لگتا ہے دوسرا اصلی کارن دو میں سے ایک معاملے میں اس بات کی سنبھاؤنا ہے کہ کوئی اور آپتی بھی ہو سکتی ہے دو چھوٹے سوال پوچھئے کیوں اور اس کے علاوہ ایک سبتہ تک اس کا پریوک کر کے دیکھیں آپتیوں سے نبٹنے میں اس کے پرناموں کو دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے نمبر ساتھ جادوی سیلنگ کی بھولی ہوئی کلا کو یاد رکھیں اچھا سروتہ بنیں سامنے والے کو یعویت جتائیں کہ آپ اس کی باتوں میں سچمچ روشی لے رہے ہیں اس کی طرف اتسا پوروک پورا دھیان دیں اسے سرانہ دیں کیونکہ اسے پرائی یہ چیزیں نہیں ملتی ہے جبکہ وہ اس کے لیے بھوکھا ہوتا ہے اور اس کے من میں انہیں پانے کی لالسا ہوتی ہے سیلنگ کا منطر ہے اسے کے ساتھ پستک کا بھاگ دو کا تیروا دیس مابت ہوا آپ نے اسے دھیان سے سنا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوا آئیے اب چلتے ہیں پستک کے تیسرے بھاگ کے صدویں ادیائے کیوں میں سیلنگ میں اے سپلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرنک بیٹھ کر کھنٹ تین دوسروں کا وصواص جیتنے کے چھے طریقے ادھیائے چودہ وصواص جمانے کا وہ ہے سب سے بڑا سبق جو میں نے سکھا جب میں نے بیچنا شروع کیا تو یہ ہے میرا سباگیا تھا کہ میں نے یہ کام کارل کالنگز کے مارک درسن میں کیا جو چالیس سال تک اپنی کمپنی کے سب سے سپل سیلزمنوں میں سے ایک تھے مسٹر کالنگز کی سب سے بڑی یوگتہ یہ تھی کہ دوسرے لوگ ان پر پوری طرح وصواص کر لیتے تھے جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتے تھے سامنے والوں کو یہ لگتا تھا اس آدمی پر میں بروسہ کر سکتا ہوں اسے اپنے بزنس کی پوری سمجھ ہے اور یہ بروسے کے قابل ہے مجھے یہ ان سے اپنی پہلی ملاقات میں ہی پتا چل گیا تھا ایک دن میں نے یہ بھی جان لیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایک سمباویت گراغ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں مہینے کی پہلی تاریخ کے بعد آؤں تب میں آپ کے لئے کچھ کر سکتا ہوں پرنتو مجھے واپس لوٹنے میں ڈر لگ رہا تھا دراصل اس دوران میں اتنا عطاش تھا کہ میں ہر دن یہ کام چھوڑنے کے بارے میں ویچار کر رہا تھا اس لئے میں نے میرے ساتھ اس آدمی سے ملنے چلیں گے انہوں نے میری سمشہ پر اپنے دودھاری درشٹری دالتے ہوئے کہا کیوں نہیں میں چلوں گا اور انہوں نے وہے سیل آسچر جنگ روپ سے آسانی سے کر لی میں بتا نہیں سکتا میں اتنا رومانچت تھا میں نے اپنے کمیشن کا حساب لگیا یہ دو سو ان سٹھ ڈالر ہوگا اور میں بل کیٹر سے کنی کاٹ رہا تھا پرنتو کچھ دنوں بعد ہی مجھے ایک بوری خبر ملی شاریری کمی کے کارن کنٹریکٹ کو سنسو دید کر کے جاری کیا گیا تھا کیا میں اس آدمی کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ سمانے کنٹریکٹ نہیں ہے میں نے آگرہ کیا جب تک آپ اسے نہیں بتائیں گے تب تک اسے یہ پتا بھی نہیں چلے گا نہیں پرنتو میں تو جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں میسٹر کالنگس نے شانتی سے جواب دیا میسٹر کالنگس نے گراک سے کہا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں یہ پولیسی سٹنڈرڈ ہے اور شاید آپ کو کبھی یہ انتر سمجھ میں نہیں آئے گا پرنتو یہ سٹنڈرڈ پولیسی نہیں ہے پھر اس نے اس آدمی کو انتر سمجھایا بہرحال میسٹر کالنگس نے اس آدمی کی آنکھوں میں سیدھے جانگتے ہوئے کہا مجھے ویسواس ہے کہ اس کنٹریکٹ سے آپ کو ویسورکشہ مل رہی ہے جس کے آپ کو عفشکتہ ہے اور اس لئے میں چاہوں گا آپ اس پر گمبیرتہ پوروک ویچار کریں بینہ کسی ہچکچارٹ کے اس آدمی نے کہا میں اسے لے رہا ہوں اور اس نے تتکال پورے سال کے بگتان کا ایک چیک لکھ دیا اس انٹریو میں کارل کالنگس کے ویوار کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں آ گیا لوگ ان پر ویسواس کیوں کرتے تھے اور کالنگس ان کا پورن ویسواس کیسے حاصل کر لیتے تھے اس انٹریو نے مجھے ویسا دیا تھا جو میں ان کے سبنوں سے کبھی نہیں سمجھ پاتا وہ اس ویسواس کے قابل تھے یہ ہے ان کی آنکھوں میں نظر آتا تھا نہیں پرنطو میں تو جانتا ہوں یہ کارلز کے سچے چریتر کی کنجی ثابت ہوئی ان کے ان سبنوں کے پیچھے چھپے گہرے ارت کو میں کبھی نہیں بول پاؤں گا چاہے پریشتی دیا کتنی بھی نیرہ سجنک دکھ رہی ہو پرنطو اس فیلوسپی کی بدھیبتہ میں ویسواس ہی میرے لیے ویسواس کا سب سے بڑا سروت تھا یہ ہے نہیں کہ کیا سامنے والا ویکتے اس میں ویسواس کرے گا اصلی ٹیسٹ تو یہ تھا کہ کیا آپ خود اس میں ویسواس کرتے ہیں ایک بار میں نے نیچے دیوئی کلیپنگ کو اپنی جیب میں رکھا اور اسے تب تک پڑھتا رہا جب تک یہ میرا حصہ نہیں بن گئی سب سے سمجھدار اور سرشریش سیلجمن ہمیشہ وہے ہوتا ہے جو اپنے سامان کے بارے میں پوری ایمانداری سے سچائی بتا دیتا ہے وہے اپنے سمباویت گراہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور اپنی بات کہتا ہے اس سے ہمیشہ پرباو پڑتا ہے اور اگر وہے پہلی بار میں سامان نیے بھی بیچ پائے تو بھی وہے اپنے پیچھے ویسواس جمع کر جاتا ہے چاہے آپ کی باتیں کتنی ہی چطورائی بری ہوں یا کوٹ نتک ہوں پرمتو اگر وہے سچی نیے ہوں تو آپ گراہک کو دوبارہ مرک نہیں بنا سکتے سب سے اچھا بولنے والا سیل کرنے میں سفل نہیں ہوتا بلکہ سب سے ایمانداری سے بولنے والا سفل ہوتا ہے اس کی آنکھوں اس کے شبنوں کے سیوجن اس کے ہاؤ باؤ میں ایسا کچھ ہوتا ہے جس سے سامنے والے کو تتقال اس پر ویسواس یا اے ویسواس ہو جاتا ہے پوری طرح سے ایماندار ہونا ہمیشہ سرکشت اور سرفسرشنیتی ہے جورج میتھیو ایڈمز میں سی ایلیو چارٹر لائف انڈر آئیٹر نہیں ہوں پرنطو میں نے ان کے سیدانت کا پالن کرنے کی کوشش کی ہے کوئی بھی سیلز میں اسے اپنا قتل آمامی تو ہو سکتا ہے اپنے گراکوں کے ساتھ اپنے سبھی سمبندوں میں میں ویوسائق ویوار کے اس نیم کا پالن کروں گا اپنے گراک کی پرستیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جسے سمجھنے اور سنشچت کرنے کا میں پورا پریاس کروں گا میں اسے وہے سیوا دوں گا جس پر میں خود عمل کرتا اگر میں اس کی جگہ ہوتا دوسروں میں ویسواس جگہنے اور اسے حاصل کرنے کا پہلا نیم ہے ویسواس کے قابل بنو اسے کے ساتھ ادھائے چودہ سماپت ہوا امیدہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آئیے چلتے ہیں ادھائے پندرہ کی طرف میں سیلنگ میں اے سپلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرنک بیٹ کر بھاگ تین ادھائے پندرہ ایک مہان ڈوکٹر سے میں نے ویسواس پیدا کرنے کا بہوملے سبق سیکھا کئی سال پہلے ایک بار شنیوار کی شام کو جب میں ڈالاس ٹیکساس آیا تو میرے گلے میں سٹریپٹو کوکس کا انفیکشن تھا میں بول نہیں سکتا تھا اور مجھے سوموار کی رات سے لگاتار پانچ راتوں تک لیکچر کی ایک سرنکلا دینی تھی ڈوکٹر کو بلائیا گیا اس نے دوائیں دی پرنتو اگلے دن صبح میری حالت پہلے سے بھی خراب تھی لیکچر دینا مجھے اسمبو لگ رہا تھا پھر مجھے ڈالاس میں 814 میڈیکل آرٹس بیلڈنگ میں ڈاکٹر او ایم مارچمن کے پاس ریفر کیا گیا وہ آئے اور انہوں نے بہیک کر دکھایا جسے میرے پہلے ڈوکٹر نے اسمبو کہا تھا میں سوموار کی رات کو منچ پر گیا اور میں نے لگاتار پانچ راتوں تک لیکچر دیئے ایک صبح علاج کے دوران ڈاکٹر مارچمن نے مجھے پوچھا کہ میں نے اپنا گھر کام بنایا ہے جب میں نے کہا فیلاڈیلفیا تو ان کے آنکھوں میں چمک آگئی کیا سچ مجھ تو تو آپ دنیا کے میڈیکل سائنس کے کے اندر میں رہتے ہیں انہوں نے کہا ہر گرمیوں میں میں آپ کے گرہ نگر میں چھ ہفتے تک رہ کر لیکچر سنتا ہوں اور کلینکوں میں جاتا ہوں یہ سن کر مجھے آشریہ یہاں ایک ایسا ڈوکٹر تھا جس کی ساؤھ ویسٹ میں بہت اچھی پریکٹس چل رہی تھی پرانتو چھا سٹھ سال کی عمر میں بھی اپنے ویوسائی میں ہو رہی نوینطم سنو سندانوں سے پریچیت ہونے میں اتنی دلچسپی رکھتا تھا کہ ہر سال چھے افتوں کی چھٹی میں لیکچر سنا کرتا تھا اور کلینک میں جایا کرتا تھا اس میں ہیرینک ہی کیا بات ہے کہ اس آدمی کو ڈاللہ ٹیکساس میں ناک کان گلے کا بہت اچھا بہت چکے مانا جاتا تھا جنرل موٹرز کے پرچیجنگ ایجنٹ فرینک ٹیلر نے کئی سال پہلے کہا تھا میں اس آدمی کے ساتھ بزنس کرنا پسند کرتا ہوں جسے اپنے بزنس کی سمجھ ہو جو ٹھیک ٹھیک جانتا ہو کہ اس کے پاس کیا ہے جو میرے کام آسکتا ہے اور وہ بینہ اپنا یا میرا سمجھ برباد کی مدد کی بات کرے میں اس آدمی کو پسند کرتا ہوں جس کے پاس اپیوگی ویچار ہو جو مجھے بتا سکے کہ اتنے ہی پیسے میں میں جیادہ اور بہتر سامان کیسے خرید سکتا ہوں اس آدمی میرے کام کو میرے نیوکتاؤں کی سنتوستی کے حساب سے کرنے میں میری مدد کرتا ہے میں ایسے ہر سیلجمن کو لا پونچانے کی کوشش کرتا ہوں جو اپنے سامان کے بارے میں پوری طرح ایماندہ ہو اور جو اپنے سامان کے گنوں کے ساتھ ساتھ ان کی کمیوں یا سیماؤں کو بھی دیکھ سکتا ہو مجھے ایسے آدمی کے ساتھ گلت فہمی کبھی نہیں ہو سکتی پورے سمیہ میں جب میں آگے بڑھنے کے لئے سنگرس کر رہا تھا تو فیلا ڈیل پیام میں ہمارے آفیس میں سولہ سیلجمن کام کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ ان میں سے دو لوگوں سے باقی سیلجمن سلا لیتے تھے میں نے شاید کسی بھی دوسرے سیلجمن کی تلنا میں ان کی ادھارتہ کا عدیق لاب لیا آخر کر مجھے یہ ہے میں تو اچھے جرنل اور میکجین بھی پڑھتا ہوں آپ کو ان سب چیزوں کو پڑھنے اور ان کا دین کرنے کا سمیہ کہاں سے ملتا ہے مجھے سمیہ نکالنا پڑتا ہے اس نے جواب دیا اس سے مجھ میں اپراد بہت جاگرت ہو گیا میں نے سوچا اگر یہ آدمی سمیہ نکالتا ہے تو میں کیوں نہیں نکال سکتا اس کا سمیہ میرے سمیہ سے دس گنا زیادہ قیمتی ہے اس لئے میں اس کی سجائی ایک سیوہ کا گراہک بن گیا اور ہر مہین نے کسطوں میں بگتان کرنے لگا کچھ سمیہ بعد میں ایک اچھی سیل کرنے میں سفلتا پائی جو میں کبھی نہیں کر پاتا اگر میں اس کورس کی سدستہ نہیں لی ہوتی سو وائی کروپ سے میں اس کے بارے میں بتایا میں ایک آدمی سے کورس کی سدستہ لینے کا انرود کیا پر اس نے جواب دیا میں ابھی اتنا خرص نہیں اٹھا سکتا اگلے دن جب میں ایک چورائے پر سڑک پار کرنے کی کوش کر رہا تھا تو ایک سندر سکتی سالی موٹر نے مجھے لگ بگ ٹکر مار کر کرا دیا جب میں نے اوپر دیکھا تو میں نے مالک کو پیچان لیا یہ وہی آدمی تھا جس نے پیچھلے دن مجھ سے کہا تھا کہ 48 ڈالر کی سیوہ کا خرچ نہیں اٹھا سکتا بعد میں ایسی نوبت آگئی کہ وہی آدمی اپنی کار کا خرچ بھی نہیں اٹھا پایا میں سیلز میٹنگ ہو اور سیمیناروں میں بھاگ لیتے ہوئے پورے دیس کا برہنو کر چکا ہوں ان میٹنگ میں میں نے ہمیسہ یہ دیکھا ہے کہ وہی لوگ لیڈرز ہوتے ہیں جنہیں اپنے بزنس کا پورا گیان ہوتا ہے اپنے کولم پیچنگ ہارٹ شوز میں بیلی روز نے کچھ سمیں پہلے لکھا تھا یہ ویسے سگیہ کا یگ ہے آکرشن اور اچھے مینرز کی قیمت 37 سپتا 30 ڈالر ہے اس کے بعد آپ کی آمدنی کا انپاد اتنا ہی ہوگا چتنی کہ آپ کے مستس میں ویسے سگیتا کی ماترہ ہے ہم اب تک پڑھتے اور سیکھتے رہے ڈاللہ سٹ ایکساس کے ڈاکٹر مارچ مین 66 سال کی عمر میں بھی یہ کام کر رہے تھے اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ انہیں کبھی ایسا کرنا چھوڑنا چاہیے ہنری فورڈ نے کہا تھا جو بھی آدمی سیکھنا بند کر دیتا ہے وہ بڑا ہو چکا ہے چاہے وہ 20 سال کا ہو یا 80 سال کا جو بھی آدمی سیکھتا رہتا ہے وہ یو بنا رہتا ہے جیون میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے مستش کو یو آر رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں آتم وشواس ہو آپ دوسروں میں وشواس جگہ سکیں اور ان کا وشواس جیت سکیں تو میں اس نیم کو انیوار یہ مانتا ہوں کہ آپ اپنے بزنس کو جانے اور اپنے بزنس کے بارے میں گیان حاصل کرتے رہیں دھنی واد آئیے اب چلتے ہیں عدیہ سولہ کی طرف میں سیلنگ میں ایس سفلتا سے سفلتا تک کیسے پہنچا فرینک بیٹ کر بھاگ تین عدیہ سولہ وشواس جیتنے کا وہے سب سے تیز طریقہ جو میں نے سیکھا میں دوسروں کا وشواس جیتنے کا سب سے تیز طریقہ یہ سیکھا ہے کی پر کیوں نے میں آپ کو وہے طریقہ ایک واسٹوک انٹریو کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا اب ہم یہ سنیں کہ یہ انٹریو کس طرح چلا میں مسٹر جونز آپ نے کن کمپنیوں سے بیما کر وایا ہے جونز نیو یارک لائی میٹرو پولکٹن اور پرویڈنٹ میں آپ نے سب سے اچھی کمپنیوں کو چنا ہے جونز پرش روپ سے پرش کیا آپ کو ایسا لگتا ہے میں دنیا میں ان سے اچھی کمپنیا نہیں ہیں پھر میں نے ان کمپنیوں کے بارے میں کچھ تتھے بتائی ایسی باتیں جن کی وجہ سے وہ کمپنیا پر تشتری طور مہان بنی ادھان کے طور پر میں نے بتایا کہ میٹرو پولیٹن سنسار میں سب سے بڑا کورپریشن ہے ایک عدبوت سنگٹن ہے جس نے کچھ سمودائیوں میں ہر آدمی عورت اور بچے کا بیمہ کیا کیا ہوئے بوروا نہیں شریمان میں نے اسے اس کی کمپنیوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائی جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی میں اپنے پرتیوگی کی اس سچی تاریف سے مجھے گھٹا ہوا تو آئیے دیکھتے ہیں کی کیا ہوا جب میں نے یہ سنگ شپ اور پرسن سات مق پاتے کہی تو میں نے انت میں یہ کہا آپ جانتے ہیں مسٹر جونز فیلا ڈیل پیلیٹی میں تین بڑی کمپنیاں ہیں پرویڈن فائیڈیلیٹی اور پین میوچول وہ دیش کی سب سے بڑی کمپنیوں میں شامل ہیں اپنے پرتیدوندیوں کے بارے میں میرے گیان کو دیکھ پرویویت ہوا اور اسے یہ بھی اچھا لگا کہ میں جرور نئے ہوتے ہوئے بھی ان کی تاریف کی تھی جب میں نے اپنی کمپنی کو اسی سرینی میں رکھا جس کمپنی وں کے بارے میں وہ جانتا تھا تو وہ میرے بتائے اس ترتے کو سوکار کرنے کی بہتر مان سکستی میں تھا یہاں پر میں بتا رہا ہوں کی کیا ہوا میں نے ویکتی کے روپ سے ایک کانریڈ جونز کا بیما کیا اور جونز اندر آئے اور انہوں نے لگ بگ سب وہی ساری باتیں دورہ دی جو میں نے انہیں مہینوں پہلے فیلا ڈیلپیا کی تین بڑی کمپنیوں کے بارے میں بتائی تھی نہیں اپنے پرتی دیواندیوں کی پرسنسہ کرنے میں یہ سیل کرنے میں سفل نہیں ہوا پرنطو اس سے میرے لئے اپنے پرتی دیواندیوں کی تاریخ کرنے کا تو تھائی سدی کا انوبہ بزنس کرنے کا بہت سکھد اور لاب کاری طریقہ رہا ہے ہمارے ساماج اور بیو سائق جیون میں ہم جتنے لوگوں سے ملتے ہیں کیا ہم ایک دوسرے کا وشواص جیتنے کا پریاس نہیں کرتے میں نے پایا ہے کہ دوسروں کا وشواص جیتنے اور وشواص جمانے کے سب سے تیز طریقوں میں سے ایک وہنیم ہے جسے فیسو کے مہان کوٹ نتیگ بنجام فرنکلن نے اپنایا تھا میں کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں بولوں گا اور میں ہر آدمی کے بارے میں جتنا بھی اچھا بول سکتا ہوں اچھا بولوں گا 34 رنیم اپنے پرتیدوندیوں کی تاریف کریں دھنی واد آئیے اب چلتے ہیں ادھیائی سترہ کی اور میں سیلنگ میں اے سفلتا سے سفلتا تک کیسے پہنچا پرنک پیٹ کر بھاگ تین ادھیائی سترہ گیٹ آؤٹ ہونے کا آسان طریقہ 52 گرین سٹریٹ جرمن ٹاؤن فیلا ڈیلیفیا کی پرشید لینڈ سکیپ آرکیٹیکٹ اور انجینیوئنگ کمپنی ہریسن مرٹن ایم لین کے پریزیڈنٹ آر ترسی ایم لین مجھے سشتا چاروز انتیم انٹریو دے رہی تھے اس میں بہت بڑا بزنس سامل تھا اور اس میں پرتیوگیت بہت تھی مسٹر ایل مین نے اپنے آفیس کے چار سدش کو بھولو آیا تھا جب ہم سب بیٹھ گئے تو مجھے نیجانے کیوں یہ احساس ہو گیا کہ مجھے گیٹ آؤٹ کیا جانے والا ہے اور میں صحیح تھا یہ رہا انٹریو ایملین مسٹر بیٹھ کر میرے پاس آپ کے لئے اچھی خبر نہیں ہے ہم نے بہت سعودانی پورو کا دین کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ بزنس کسی دوسرے بروکر کو دے دیں میں کیا آپ مجھے بتائیں گے کیوں ایملین اس کا پرستاؤ آپ ہی کی پرنتو کیا آپ مجھے وہی موقع نہیں دیں گے جو آپ نے اس بروکر کو دیا تھا آپ کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے ایملین اپنے سیوگیوں کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے ساتھیو مردن اوکے اس میں ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے ایملین نے یہ پرستاؤ مجھے دیا جیسے ہی میں نے اسے دیکھا کہ کئی نہ گڑ گڑی تھی اس میں اتی شکتی نہیں تھی بلکہ اس میں تتھیوں کی غلط جانکاری بھی دی گئی تھی میں کیا میں آپ کے ٹیلی فون کا استعمال کر سکتا ہوں ایملین تھوڑا آسرہ چکت ہو کر ہاں میں ہیلو گل میں فرینک پیٹ کر بول رہا ہوں میں آپ سے کچھ ریٹ جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کے پاس ریٹ بک ہے گل ہاں فرینک بولو میں نئے سنسودیت جیونی یوزنہ پر چھالیس سال کی عمر میں دیکھ کیا ریٹ ہے گل نے مجھے ریٹ بتایا اور وہ میں اب گل بتاؤ کہ پہلے 20 سالوں میں ڈیویڈینٹ کا کیا پیمانہ ہے گل میں آپ کو نہیں بتا سکتا فرینک ہمارے پاس دو ہی ڈیویڈینٹ ہے جن کے بارے میں آپ نشیط طور پر کچھ بتا سکتا ہوں میں کیوں گل یہ ایک نیا کونٹریکٹ ہے اور کمپنی جب ہم نے فون رکھے تو کچھ دیر تک خاموسی چھائی رہی میں چپ چپ ان کی طرف دیکھتا ہوا بیٹھا رہا اپنی آنکھیں اٹھا کر انہوں نے میری طرف دیکھا پھر اپنے پارٹنرز کی طرف دیکھا اور کہا تو معاملہ یہ ہے ہے اس میں کوئی سندے نہیں کہ یہ بزنس کرنے کا اوسر بھی گوا دیا اس کے علاوہ اس نے اپنا آتم اسواز بھی کھو دیا یہ ہے میں کس طرح جانتا ہوں کیونکہ کئی سال پہلے میں نے بھی انہی پرستیتیوں میں ایسا ہی اوسر گویا تھا تب گلتی میری تھی میری پرتی دونتہ میرے ایک مطر سے تھی اگر میں نے کیول تتھیوں کو ہی پرستود کیا ہوتا تو شاید مجھے اوڈر مل گیا ہوتا یا کم سے کم آدھا اوڈر تو مل ہی گیا ہوتا کیونکہ اس فرم کا پریزیڈنٹ مجھے بزنس دینا چاہتا تھا اس سمیہ اس بزنس کا ملنا میرے بہت مہتو رکھتا تھا میرے سامنے بہت بڑا لالج تھا اور میں نے اپنے دوارہ بیچی گئی سمباؤ ناؤ کو بڑھا چٹا کر بتایا تھا یہ پوری طرح سے غلط جان کری تھی کسی کو سکھ ہو گیا اور اس نے میری کمپنی سے جانس پرطال کی مجھے بزنس نہیں ملا اس کے کٹو انبو تھا میں اپنی گلتی پر اتنی بوری طرح صدمے میں تھا کہ میں پوری رات اس کے بارے میں سوچتا رہا مجھے اس اپمان سے اگرنے میں کئی سال لگے پرنتو مجھے خوشی ہے کہ میں ایس سبھل ہوا کیونکہ اس کی وجہ سے میں کارل کارلنگز کی فیلوسپیس سیکھ گیا تھا ہاں پرنتو میں تو جانتا ہوں سب سے اچھی نیتی ہے میں نے اپنا من بنا لیا تھا میں اب کبھی اس چیز کی چاہ نہیں رکھو گا جو مجھے ویدانک روپ سے یا صحیح راستے سے نہیں مل سکے اس کی بہت زیادہ قیمت چکانی پڑتی ہے دھنی واد آئیے چلتے ہیں ادھی 18 کی طرف میں سیلنگ میں ایس سفلتا سے سفلتا تک کیسے پہنچا فرینک بیٹھ کر بھاگ دن ادھی 18 میں نے پایا کہ یہ وشواص حسیل کرنے کا اچوک طریقہ ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ کوٹ کے سامنے کسی کیس کو لڑتے سمیں ایک ٹرائل لائر جو سب سے میتوپون چیز کرتا ہے شاید وہ ہے گواہ پیس کرنا سو بھائیو کی روپ سے جج اور جوری یہ مان کر چلتے ہیں وکیل کے وچار پوروہ گریسے گرست ہوں گے اور اس کارن ہو اس کی کچھ باتوں کو پوری طرح سچ نہیں مانتے پرنطو کسی بروسے مند گواہ کی اچھی گواہ کا کوٹ پر بہت سسکت پر بھاو پڑتا ہے اس سے کیس لڑنے والے وکیل کی وشوہ سنیتہ بھی جم جاتی ہے آئیے دیکھیں کہ گواہ سیلنگ میں مدد کرتے ہیں کئی سالوں تک میرے دوارہ بیچے گئے ہر کونٹریکٹ کی ڈیلیوری پر خریددار آماری کمپنی کی پرابطی رسید پر ہستاکثر کرتے تھے میں نے ان رسیدوں کی فوٹو کپی کروائی اور انہیں کھلے پنوں کی کوپی میں چپکا لیا میں نے پایا کہ ان رسیدوں سے آج نبیوں پر وصواص زمانے میں مجھے بہت مدد ملتی تھی ان کا بہت سشک پرواؤ پڑتا تھا انت یا کلوز کے قریب آتے ہوئے میں عام طور پر کچھ اس طرح کی باتیں کرتا تھا مسٹر ایلن جاہی ہے کہ میں پوروہ استعمال کر سکتا ہوں پھر میں فون پر اپنے کسی گواہ کو بلاتا ہوں خاص طور پر اسے جس کے نام کو سمباویت گراک نے پرابط رسیدوں کو پلٹتے سمیں پہچانا ہوں اکثر یہ ہے کوئی پڑوسی یا دوست ہوتا تھا کئی بار تو یہ شہر سے باہر کا آدمی ہوتا تھا میں نے پایا ہے کہ لمبی دوری کی فون کال کا اثر زیادہ ہوتا ہے اب دھیان دے میں یہ کول اپنے سمباویت گراک کے فون پر کر رہا ہوں پر میں تدکال آپریٹر سے اس کی قیمت پوچھ لیتا ہوں اور میں امیسا اس کا تدکال بگتان کر دیتا ہوں جب میں نے یہ پہلی بار کیا تو مجھے ڈرل تھا کہ گراک مجھے روک دے گا پر مجھے کبھی کسی نے ایسا کرنے سے نہیں روکا دراصل انہیں میرے گواہ سے بات کرنے میں مجھا آیا کئی بار تو یہ کوئی پرانا دوست ہوتا اور چرچہ جلدی ہی اپنے مولک عدیسے سے دور چلی جاتی ہے اور دوست آنا چرچہ میں بدل جاتی ہے مجھے یہ ترقیبیں کتابوں میں اچھی لگتی ہے پرانتو میں نے جب بھی پریوک کرنے کی کوشش کی ہے میں نے ہمیسہ اپنے آپ کو بحث کرتے ہی پایا ہے میں نے پایا بیچا تھا سالوں پہلے میرا ایک قریبی دوست اپنے گھر کے لیے آئل برنر خرید رہا تھا اسے کئی کمپنیوں کے پتروں کیٹلوگ ملے ان میں سے ایک پتر میں کچھ اس طرح کی باتیں تھی یہ رہی آپ کے ان پڑوسیوں کی سوچی جن کے گھر ہمارے برنر سے گرم ہو رہے ہیں آپ فون اٹھا کر اپنے پڑوسی مسٹر جون سے پوچھ کیوں نہیں لیتے کہ انہیں ہمارا ہیٹر کیسا لگا میرے مطر نے فون اٹھایا اور اس نام والی سوچی میں سجائے گئے کئی پڑوسیوں سے چچا کی اور اس نے وہی ہیٹر خریدا حالانکہ اس بات کو اٹھارہ سال ہو چکے ہیں پر میرا دوست آج بھی کہتا میں اس پتر کے سبدوں کو کبھی نہیں بھول سکتا میں ایک سکول میں ویاکھان دینے کے کئی سبتہ بعد مجھے ایک سیلجمین نے پتر لکھا اور بتایا کہ اس نے کس طرح اس ویچار کا پریوک شروع کیا اور اس سے اس کی تقنیق پر کتنا جبردست پرواؤ پڑا ہے یہ رہی کانی مسٹر ہیریس اوکلا ہومائی سٹی میں آپ کے جتنا ہی بڑا ایک اور سٹور ہے اس سٹور نے پچھلے مئنے چالیس نئے سدھ سے بنائے ہیں اور اس اس بارے میں سوال نہیں پوچھنا چاہیے ہاں کیا میں ایک منٹ کے لئے آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں ہاں کیوں نہیں میں نے تتکال اس سٹور کے مالی کو فون لگا اور پھر دونوں اپاریوں کو بات کرنے دی اس سیلز میں نے لکھا میں نے اب تک جتنی نیتیا استعمال کی ہے ان میں یہ سب سے اچھا سیلنگ ویچار ہے میں آپ کو ایک اور ان وہ بتانا چاہوں گا جس کے بارے میں ڈیل کارنگی نے مجھے بتایا تھا میں ڈیل کو خود ہی یہ بات بتانے دیتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کینیڈا میں مجھے کون سے نئے کیمپ میں جانا چاہیے جہاں اچھا بوزن اچھے بستر اچھے فیشنگ اور شکار کی اچھی سویدائیں اپلبد ہوں اس لئے میں نے نیو برنس ویگ کے ری کرییشن ڈیپارٹمنٹ کو لکھا کچھ ہی سمیہ بعد مجھے تیس یا چالیس کرائی ہیں میں اس سوچی میں سے ایک آدمی کو جانتا تھا اور میں نے اسے فون لگایا اس نے تاریفوں کے پل بان دیئے اور کہا کہ وہ ہے کیمپ سچ مچ لاجباب تھا اس سوچی میں ایک آدمی ایسا تھا جسے میں جانتا تھا جس پر میں بروسہ کر سکتا تھا اور جو مجھے پرانتو انہوں نے وہی ایک چیز بیجنے کا کش نہیں اٹھایا جس کے کارن وی میرا وشواص کسی بھی اور روپائی کی تلنا میں ادھیک تیجی سے جیت سکتے تھے تو کسی بھی آدمی کا وشواص تیجی سے جیتنے کا چوک طریقہ ہے اپنے گوا پیس کریں دھنی آئیے چلتے ہیں ادھائی 19 کی طرف میں سیلنگ میں ایس سپلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرنک بیٹ گر بھاگ تین ادھائی 19 سر سر رس کیسے دیکھیں یہ ایک ویچار ہے جو مجھے تیس سال پہلے دیا گیا تھا اور جس پر میں تب سے عمل کر رہا ہوں ہمارے سنگتھن کے سب سے سفل ویکتیوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا تھا آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں جب بھی میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں میری ہسنے کی اچھا ہوتی ہے عام طور پر آپ کسی جوکر کی طرح کپڑے پہنتے ہیں اسے پچا پانا بہت مشکل تھا پرندو وہ آدمی چالیس منٹ کا ہنڈا تھا میں جانتا تھا کہ وہ گمبیر تھا اس لئے میں سنتا رہا پھر اس نے مجھے پوری بات بتائی اور اچھے سے بتائی آپ آپ کے بال ہمیشہ ایک سے دکھیں آپ یہ نہیں جانتے کہ ٹائی کس طرح بندی جاتی ہے کسی اچھے کسی اچھے ہیبر ڈیشر سے یہ سکھ کرائیں آپ کا کلر کمبینیشن کسی کارٹون کی طرح دکھتا ہے آپ اس بارے میں کسی سگی کی صلاح پر کیوں عمل نہیں رکھتے اس نے پلٹ کر جواب دیا اس میں آپ کا ایک دھیلہ بھی خرچ نہیں ہوگا دراصل اس سے آپ کا پیسہ بچے گا میری بات مانی کسی اچھے ہیبر ڈیشر کا پتہ لگئی اگر آپ کسی کو نئے جانتے ہو تو جا کر سکارٹ اور ہنسکر کیجو سکارٹ سے ملیے انہیں بتا دینا کہ میں نے تمہیں بیجا ہے اسے ساب ساب بتا دینا کہ تمہارے پاس کپڑوں پر خرچ کرنے کے لئے پیسے نہیں ہے پرنطو تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اچھے طرح کپڑے کیسے پہنے چاہتے ہیں اسے بتا دینا کہ اگر تمہیں یہ سکھا دے گا اور تمہیں سلا دے گا تو جب بھی تم کپڑے خرید ہوگے اسی کی دکان سے خرید ہوگی اسے یہ سن کر اچھا لگے گا وہ تمہیں وقت گتگت روچ چلے گا وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کیا پہننا چاہیے وہ تمہارا سمیں اور پیسہ بچا دے گا اور تم ادھک پیسے کما سکو گے کیونکہ لوگ تم پر ادھک بشواس کرنے لگیں گے اس طرح کا ویچار میرے دماغ میں کبھی نہیں آیا تھا اچھی طرح سے تیار ہونے پر میرے دوارہ سنی گئی یہ سب سے اچھی صلاح تھی مجھے ہمیسا اس بات کی خوشی رہے گی کہ میں نے اس کے بات سنی میں نے اپنے آپ کو رو بی ڈے نام کے ایک اچھے نائی کے حوالے کر دیا میں نے اسے بتا دیا کہ میں ہر سبتہ اس کے پاس آوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بال کسی بزنس من کی طرح دکھیں اور میں میرے بال اس طرح طرح سے کہ ہر بار ایک سے نظر آئی اس سے میرا بال کٹوانے کا خرچ پہلے کی طلعہ میں بڑھ گیا پر میں جو سکارٹ کے پاس گیا اور وہ خوشی میری مدد کرنے کے لئے تیار ہو گیا اس نے مجھے سکھایا کہ ٹائی کیسے باندھی جاتی ہے جب میں ٹائی باندھنے کی پریکٹس کرتا تھا تو وہ میرے پاس کھڑا رہتا تھا اور اس طرح میں بھی ٹائی باندھنے میں اتنا ہی نپون ہو گیا جتنا کی بہت تھا جب بھی میں کپڑوں کے سوٹ خریدتا تھا تو وہ میری مدد کرنے میں پوری روچی لیتا تھا اور اس سوٹ کے ساتھ میچ کرنے والی شارٹ ٹائی اور مجھے چننے میں میری مدد کرتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ کس سوٹ کے ساتھ کس طرح کا ہیٹ پہننا چاہیے اس نے مجھے سہی ٹاپ کور چننے میں بھی مدد کی سمیہ سمیہ پر میں مجھے اچھی طرح سے تیار ہونے پر سلا دیا کرتا تھا اس نے مجھے ایک بکلیٹ بھی پڑھنے کو دی جس سے مجھے کافی مدد ملی اس نے مجھے سوٹ لگے کہ میں اس سوٹ کو ٹیلر کے یہاں بھیج دیتا تھا تاکہ وہ اس ساپ کر دے اور پریس کر دے جس کوٹ نے مجھے بتایا ادھک پریس کرنے سے کپڑے کی جان کم ہو جاتی ہے اور سوٹ چلدی پٹتا ہے کسی کو بھی ایک ہی سوٹ لگاتا دو دن نہیں پیرنا چاہیے اگر آپ کے پاس دو ہی سوٹ ہے تو آپ انہیں ایک ایک دن چھوڑ کر پہنے ہر بار اتارنے کے بعد اپنے کوٹ کو ہینگر پر لٹکا دیں پہلے پینٹ کو سیدھے لٹکائیں ہینگر کی کراس بار پر نہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو سیلوٹیں کرنے کی سلا دی تھی اگر آپ ہر دن بدل بدل کر جوتے پہنتے ہیں جورج نے کہا تو جوتے اچھے رہیں گے ان کا شیپ صحیح رہے گا اور ان کا جیون لمبا رہے گا کسی نے کہا کپڑوں سے آدمی کی پہچان نہیں بنتی پرانتو 90% آدمی ان کپڑوں سے ڈکا رہتا ہے جب تک آدمی اس لائق نہیں دکھے گا تب تک لوگوں کو یہ نہیں وشواس ہوگا کہ اس کی باتیں مہتپونڈ ہیں اور اس بارے میں کوئی سندے نہیں ہے جب آپ اچھی طرح سے تیار ہوتے ہیں تو آپ کا اپنے بارے میں مانشک نظریہ سودھر جاتا ہے اور سروس ریش دکھیں دھنیوا سنکشیپ میں کھن پاکٹ ریمائنڈرز نمبر ایک وشواس کے قابل بنے اصلی ٹیسٹ یہ نہیں ہے کیا سامنے والا اس پر وشواس کرے گا بلکہ اصلی ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا آپ کو اس پر وشواس ہے نمبر دو اپنے آپ میں وشواس جگانے کے لیے اور دوسروں کا وشواس حاصل کرنے کے لیے یہ ایک انیواری نیم ہے اپنے بزنس کا گیان رکھئے اور اپنے بزنس کا گیان بڑھاتے چلے جائیے نمبر تین دوسروں کے وشواس کو جیتنے اور بنائی رکھنے کا ایک تیز طریقہ وشو کے مہان بینجام فرینکلن کے نیم کا پھالن کرتا ہے میں کبھی کسی کے بارے میں بورا نہیں بولوگا اور میں ہر آدمی کے بارے میں جتنا بھی اچھا بول سکتا ہوں اچھا بولوگا اپنے پرتیدوندیوں کی تاریف کریں نمبر چار اتی شوکتی کے بزائے انڈر سٹیٹمنٹ یا نیو نوکتی کی عادت ڈالیں کارل کالنگز کی فیلسپی یاد رکھیں ہاں پرنطو میں تو جانتا ہوں نمبر پانت کسی کا تیجی سے ویشواص حاصل کرنے کا چوک طریقہ ہے اپنے گواہ پیش کرو اور وہ اتنے ہی دور ہوتے ہیں جتنا کی ٹیلی فون نمبر ادھیائی بیس کی طرف میں سیلنگ میں ایس سپلتا سپلتا تک کیسے پون سا فرینک بیٹ کر کھنڈ چار کیا کریں جس سے لوگ آپ کے ساتھ بیزنس کرنا چاہے ادھیائی بیس لنکن سے سیکھیں ایک ویچار نے دوست بنانے میں میری مدد کی ایک دن جب میں یوگا وکیل کے آفیس سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے اس سے ایک ایسا واقعہ کہا جس کے کارن اس نے میری طرف اہرانی سے دیکھا اس کے ساتھ میری پہلی کول تھی اور میں جو بیچنے کی کوشش کر رہا تھا اس میں اس نے جرہ بھی دلچسپی نہیں دکھائی تھی پرنتو جب میں چلنے لگا تو میرے آخری واقعے سے اس کی دلچسپی تتکال جاگ گئی میں نے یہ کہا تھا مجھے بیشویس ہے کہ آپ کا بہت اجول ہے میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گا پرنتو اگر آپ انیتہ نیلے تو میں سمیہ سمیہ پر آپ سے ملتے رہنا چاہوں گا میرا بہت اجول ہے اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے یوہ وکیل نے پوچھا اس کے کہنے کے طریقے سے میں جان گیا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے میں اسے سستی چاپلوسی کی ایک خوراک دے رہا تھا میں نے آپ کو Legal Home Town Association کی میٹنگ میں دو احس اپتہ پہلے بولتے سنا تھا اور میں سوچتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا باشن دیا تھا یہ کیول میرا ہی ویچار نہیں تھا کاس آپ سن پاتے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارے سدشیوں نے آپ کے باشن کی تاریخ کی اس کے ساتھ میرا بزنس اتنا ہی بڑھتا گیا ہم اچھے دوست بن گئے اور میرے لئے پربھاو کا اچھا کے اندر بھی بن گیا بعد میں کئی کمپنیوں کا سلاکار بھی بنا جیسے پینسین ویلیا شگر ریفائنری کمپنی میڈ ویل سٹیل کمپنی اور ہارن اینڈ جو کسی بھی ویلی کو رجی میں مل سکتا ہے ویل پینسیل ویلی رجی کی سپریم کورٹ کا جسٹیس بن گیا اس کا نام ایڈگر بارنس تھا میں ایڈگر بارنس سے بولتا رہتا تھا کہ میں ان میں کتنا ویسواس کرتا ہوں اکثر وہ بھی مجھے گوپنی روپ سے اپنی پرگتی کے بارے میں بتایا کرتے تھے میں نے ان کے خوشی بانٹی اور ایک سے ادھگ بار کہا میں امیسا سے جانتا ہوں کہ آپ فیلا ڈیلفیا کے چوٹی کے وکیل بننے جا رہے ہیں جسٹیس بارن نے یہ مجھے سیدھا تو نہیں کہا پرانتو کچھ سانجے دوستوں کے باقیوں سے مجھے یہ پتا چلا کہ میں نے ان کا جو اچھا بڑھایا تھا ان کے اُلیخنی سفلتہ میں اس کا بھی کچھ یوگ دن تھا کیا لوگوں کو یہ پسند ہوتا ہے کہ آپ انہیں ویشواس کریں اور ان سے بڑے کام کرنے کی امید کریں اگر آپ کی روچی سچی ہے تو میں نہیں جانتا کہ انہیں اس سے اچھے چیز کیا لگ سکتی ہے میں اکثر یوروپ اور چین کے بھوک سے مر رہی لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سنتا رہتا ہوں پرانتو امریکہ میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں آپ کے اور میرے شہر میں ہزاروں لوگ بھوک ہیں پرسنسا اور تعریف کے ابراہم لنکن نے کئی سال پہلے دوست بنانے کے بارے میں کچھ لکھا تھا یہ پرانتو اس سے مجھے اتنی ہی مدد ملی ہے کہ میں اسے یہاں پر دھورانا چاہوں گا اگر آپ کسی آدمی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو پہلے تو اسے یہ وشواس دلائیں کہ آپ اس کے سچے مطر ہیں یہی شہید کی بوند ہے جو اس کے دل کو جگر لے گی اور اگر آپ ایک بار ایسا کر لیتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ آپ کو اس سے اپنی بات منوانے میں کوئی خاص کش نہیں ہوگا بسرتے کہ آپ کی بات جائج ہو ورسوں پہلے مجھے فیلا ڈیلفیا میں پرانڈ اینڈ چیشٹ نٹ سٹریٹس میں جیرائی ٹرسٹ کمپنی میں کام کر رہے ایک یو ہ کل رکھ کے پاس پیجا گیا تب وہ 21 ورس کا تھا میں اس ایک چھوٹی سیل کرنے میں سفل ہوا جب میں اس بہتر جاننے لگا تو ایک دن میں کہ آپ کسی دن ریزار ٹرسٹ کمپنی کے پریزیڈنٹ بنیں گے یا کم سے کم اس کے بڑے عدھکاری تو جرور بنیں گے وہ ہے ہنس اچھا ہے آپ کی پرسنیلیٹی شاندار ہے یاد رکھیں اس بینک کے سوی آفی سر کبھی نہ کبھی کھل رکھی تھے کسی دن بھی یا تو گزر جائیں گے یا پھر ریٹائر ہو جائیں گے کسی نے کسی کو ان کی جگہ تو لینی ہی ہوگی آپ ان کی جگہ کیوں نہیں لے سکتے اگر آپ چاہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں میں نے اس سے آگرہ کیا کہ بینک کنگ کا ایک ایڈوانس کورس کر لے اور پبلک سپیکنگ کے ایک کورس میں بھاگ لے ایک دن کرمچاریوں کے میٹنگ بلائی گئی اور ایک افسر نے انہیں بینک کے سامنے آئی ایک سمجھ کے بارے میں بتائیں بینک کے آفی سر چاہتے تھے کہ کرمچاریوں کی طرف سے اس سمجھ جانے کے بارے میں کوئی سجاؤ آئے تاکہ بینک کو لاب ہو سکے میرا یو آ میتر کلنٹن سٹیفل اس میٹنگ میں کھڑا ہوا اور اس نے سمجھ بھی حیران رہ گئی تھے آگلے دن جس آفیسر نے میٹنگ لی تھی اس نے کلنٹ کو اپنے آفیس میں بلایا اور اس کی تاریف کرتے وے کہا بینک آپ کے سجاؤ کو عمل میں لارہی ہے اس کے کچھ سمجھ سمجھ کو ایک دیپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا آج کرنے کی سلا دیتے رہتے ہیں اور جب بھی سمجھ سمجھ پر اپنے لئے بیمہ کھریدتے ہیں تو مجھے پڑتی ہوگی تھا کہ بارے میں چنتہ نہیں کرنا پڑتی کئی سال پہلے میں اپنے دو دوستوں سے ملنے گیا جو کافی سمباؤنا پورن یوہ بزنس من تھے پرنطو وہ جرہ نیراس لگ رہے تھے اس لئے میں نے ایک بار پیپ ٹوک کا اتصا وردک چرچہ کا ڈوز دیا میں نے بتایا کہ میں مارکٹ میں اکثر ان کے بارے میں کتنی اچھی باتیں سنتا رہتا ہوں بڑی کمپنیاں اور لمبے سمیسے ستھاپد بزنس والے لوگ بھی ان کی تعریف کرتے جو ان کے پرتیوگی بھی ہیں میں نے یاد دلایا کہ انہوں نے پانچ سال پہلے ایک کمرے میں سے اپنا بزنس شروع کیا تھا میں نے ان سے یہ پرشن پوچھا آپ نے یہ بزنس کس طرح شروع کیا تھا اس پر دونوں ہی انس پڑی اور انہوں چھپی ہو جتنی کی ان کے لیے تھی اس سے ان کا اتصال ایک بار پھر سے بڑھ گیا کیونکہ میں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے پرتیوگی انہیں اس دو دیوک لیڈرز میں سے ایک مانتے ہیں وہ شاید یہ جانتے تھے پرنت جاہر تھا کہ کسی نے بھی اس بات کے لیے ان کی اور اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا جب میں لیفٹ میں قدم رکھا تو وہ ہنسا اور اس نے کہا فرینک آپ ہر سو ہمار کو آ جایا کریں اور ہمیں پیپٹاک یا اچھا بڑھانے چرچہ دے دیا کریں اس سے سسمج بہت فائدہ ہوگا میں کئی سالوں میں کئی پرنتو میری سب سے بڑی پرنہ اور میرے دوارہ لکھے کہ یہ سب سے اچھے وشار ان لوگوں سے آئی ہے جن کے ساتھ میں نے بزنس کیا ہے اور جنہیں میں نے اپنا دوست بنایا ہے جب مجھے ان کے وشاروں سے لاب ہوا تو میں نے نیشے کیا کہ میں انہیں اس کے بارے میں جرور بتاؤں گا میں نے پایا ہے کہ لوگوں کو یہ سننا اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کی مدد کی ہے میں آپ کو ایک دھن کمانے میں اور سوست رہنے میں میری مدد کی ہے کیا اسے مجھ پر وشواس ہوا اس نے کہا آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کی آپ میرا مجاگ اڑا رہے ہیں نہیں میں نے کہا میں پوری گمبرتہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کچھ سال پہلے آپ کے پریزیڈنٹ میسٹر سائینیکس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ یہاں پر تب سے کام کر رہے ہیں جب آپ بچے تھے اور آپ ہر سبھے سات بجے آ کر یہاں کسی اور آنے سے پہلے سفہی کیا کرتے تھے مارگن سیلز مینجر ہیں پر آج بھی سبھے سات بجے آتا ہے ہر سبھے اس اتنی اچھی طرح دکھ سکتا ہے تو میں بھی یہ کوشیز کر دیکھوں اور میں نے کوشیز کی مارگن میں چھے بجے صوبے والے کلب میں شامل ہو گیا ہوں میں آج جتنا اچھا محسوس کرتا ہوں میں نے پہلے کبھی اتنا اچھا محسوس نہیں کیا یہی نہیں میں پہلے سے بکانن پیپر کمپنی کے پریزیڈنٹ ہے جو امریکہ میں پیپر پرڈیکٹ کی دوسری سب سے بڑی ڈسٹریبیوٹر ہے مارگن میرے سب سے بڑے گراک میں سے ایک ہے اور میں نے اس کمپنی کے جیدہ تر پرمک لوگوں کو بیمہ بیچا ہے یہ رہا ایک سوال جسے میں انگنیت بارپریوگ میں لا چکا ہوں آپ نے یہ بیجنس کس طرح شروع کیا میسٹر روت آدمی اس کا عام طور پر یہ جواب دیتا ہے یہ ایک لمبی کہانی جب آدمی کھلنے لگتا ہے اور اپنے بیجنس کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو میں ہمیشہ منطر مگد ہو کر سنتا ہوں کہ اس نے کس طرح شروع کیا اس کی شروعات کتنی چھوٹی تھی اس کی راہ میں کٹھنائیا کتنی عدیق تھی اور کس طرح اس نے ان مشکلوں کو سامنا کرتے ہوئے جیت حاصل کی یہ ہے میرے لئے بہت بڑا رومانس ہے یہ اس کے لئے تو اس سے بھی بڑا رومانس ہوتا ہے اسے کبھی کبھار یہ سادوی ملتا ہے جو اس کی کانی کو پورا سننے میں اتنے روچی رکھتا ہے اگر آپ اسے پر اتسائیت کریں تو اپنی کانی سنانا بہت پسند کرتا ہے اگر آپ سچمچ روچی لیتے ہیں اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے انمبوہوں سے آپ کو لاب ہو رہا ہے تو وہ کئی بار تو بہت عدیق بستار سے پوری بات بتاتا ہے جب میں اس کے پاس سے گیا تو میں نے کئی باتیں نوٹ کر لیں وہ کہ پیدا ہوا تھا اس کی پتنی اور بچے کے نام اس کی مہتو کاکشائیں اور اس کے شوق میرے پاس آج بھی فائلوں میں یہ سارے ریکورڈ ہے جو پچیس سال پورا نہیں ہے کئی بار لوگوں کو یہ آس رہی ہوتا ہے کہ مجھون کے بارے میں اتنی ساری باتیں کیسے یاد رہتی ہیں لوگوں میں سچی روچی لینا میرے لیے بہت مدد گار ثابت ہوا جس وجہ سے کئی لمبی اور باوناتوں میں اترتائیں وکشت ہوئی ہیں اس سوال میں کچھ جادوی بات ہے آپ نے یہ بزنس کی طرح شروع کی ہے اس نے میری ہمیشہ بہت مدد کی ہے اور اس کے کارن میں ان سخت گرانکوں سے بھی سفل انٹریو آسل کر پائیا ہوں جو ویست مجھ سے ملنے کے لئے تیار نہیں ہو رہی تھے ہم ایک آمود آرن لیں میں نے ویست ووڈ ٹینک نرماتا کا انٹریو لیا جس کا سیلج مینوں کے بارے میں ایک ہی ویچار تھا ان سے پیچھا چھوڑاؤ یہ ہر آ آ انٹریو میں مر روت گوڈ مورننگ میرا نام بیٹ کر ہے اور میں فیڈالیٹی میچول لائف انچورنس کمپنی سے آیا ہوں کیا آپ میسٹر واکر کو جانتے ہیں جم واکر میں نے اسے جم واکر کے دوارہ لکھا گیا پریچہ کا پتر دیا روت بورا سا مو بناتے ہوئے کار کو دیکھتے ہوئے اور پھر اسے میز پر پٹکتے ہو گوشی سے کہا کہ آپ ایک اور سیلجمن ہیں میں ہاں پرنتو روت مجھے ایک بھی سبد بولنے کا موقع دیئے بینا ہی میری بات بیچ میں کارتے ہوئے آج میرے آفیس میں آنے والے آپ دسویں سیلجمن ہیں میرے پاس کرنے کے لیے بہت سے مہت پرون کام ہے میں پورے دن سیلجمن کی بکواس نہیں سن سکتا دیکھئے مجھے تنگ مت کریے میرے پاس سمیں نہیں ہے میں میں یہاں پر ایک منٹ کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے پریچے کر سکو میری کول کا ادھے سے صرف اتنا سا ہے میں آپ سے کل کے لیے یا سفتہ کے بعد میں کسی دن کے لیے آپ کے لیے کون سا 20 منٹ کا سمیں بہتر آئے گا سبح یا دو پی روت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس سیلجمن وں ہوئی 22 سال میں آپ نے بزنس کس طرح شروع کیا روت میز کے اپنے کام کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف ٹکتے ہوئے اور اتصائیت ہوتے ہوئے یہ ایک لمبی کانگی جب میں 17 سال کا تھا تو میں جان ڈو کمپنی کے لیے کام کرنے لگا اور دس سال تک اور لینڈ میں پیدا ہوا تھا میں سکھ داس کیا سچ تب تو آپ یہاں پر بہت چھوٹی عمر میں آگئی ہوں گی روت بہت دوست آنا مسکراتے ہوئے میں نے چودہ سال کی عمر میں گھر چھوڑ دیا تھا اُتھ سمیہ تک میں جرمنی میں رہا پھر میں امریکہ آنے کا دیکھنا سچ مجھ روچک ہوگا کہ یہ ٹینک کس طرح بنتے ہیں روت اٹھ کر اس ٹینک کے پاس آتی ہوئے جا میں کھڑا تھا ہاں ہمیں اپنے ٹینک پر گرو ہے ہمارے ٹینک بازار میں سب سے اچھے ٹینک ہے کیا آپ پلانٹ میں گھوم کر یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ ٹینک کس طرح بنتے ہیں مجھے بہت اچھا لگے گا روت میرے کندے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور مجھے پلانٹ میں لے جاتے ہیں اس آدمی کا نام ہے ارنیسٹ روت چلٹن ہیم پینسل وینیا کے مکھ سوامی ہے میں نے انہیں اپنی پہلی کول میں کچھ نہیں بیچ پرانٹ سولہ سال کے عوضی میں 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 ان کے ساتھ انیسٹ سیل کی ہے اور ان کے ساتھ پتروں میں سے چھے کو بیجی بیمہ بیچ ہے مجھے اس سے بہت لاب ہوا ہے اور میرا ان کے ساتھ بہت سکھد وی لمبا سمبند رہا ہے پوکیٹ ریمائنڈر نمبر ایک اگر آپ کسی آدمی سے اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے وشواس دلائیں کہ آپ اس کے سچے مطر ہے لنکن نمبر دو یوکوں کو پروت سائد کریں یہ اپنے جیون میں کس طرح سفل ہو سکتے ہیں نمبر یہ کوشش کریں کہ جیون میں ان کی سب سے بڑی مہتو کانکشا کیا ہے ان کی مدد کریں تاکہ اپنے لکشوں کو اونچا اٹھائیں اور ان کی درستی بھی آپ ہو نمبر چار اگر کسی نے آپ کو پریر رت کیا ہے تو اسے اس کے بعد اچھے سروتہ بن جائیں دھنی واد آئیے چلتے ہیں ادھائے اکیس کی اور میں سیلنگ میں ایسا پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا پرنک بیٹ کر کھنڈ چار ادھائے اکیس جب میں نے یہ کیا تو میرا ہر جگہ زیادہ سواگت ہوا یو آ اس تام میرے ساتھ ایک بہت بڑی سمشہ تھی اگر میں نے اس تتکال دور کرنے طریقہ نہیں کھوجا ہوتا تو میں نشط روپ سے ایسپل ہو جاتا میں شاید دنیا کا سب سے دکھی آدمی تھا آپ کو مجھ سے زیادہ دکھی آدمی نہیں مل سکتا تھا اور میرے پاس کارن بھی تھا یہ سکھد نبی کے دسک کی بات ہے حالانکہ ہمارے لئے دسک اتنا سکھد ضابط نہیں ہوا ہمارا چھوٹا سا گھر ہمیشہ ٹھنڈا رہتا تھا کچن کو چھوڑ کر اور کہیں گرمی نہیں تھی اور ہمارے یہاں فرش پر گلیچہ تک نہیں تھا ان دنوں بچوں کی سنکرمن بیماریاں تیزی سے پھیل رہی تھی سمال پوکس سکارلیٹ فیور ٹائفائیڈ فیور ڈپتیریا ایسا لگ رہتا مانو ہم میں سے ایک یا زیادہ بچے ہمیشہ بیمار رہتے تھے بیماری بھوک گریبی اور موت کا سایہ ہمیشہ من رہتا رہتا تھا اور میری ماں نے ان بیماریوں میں اپنے تین بچے کھو دیئے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے پاس مسکرانے کے کوئی کار نہیں تھے دراصل ہم لوگ مسکرانے سے یا خوش دکھنے سے ڈرتے تھے جب میں نے بیچنا شروع کیا تو مجھے جلدی پتا چل گیا کہ چند کرنا تھا میں جانتا تھا کہ میرے لئے اپنے چہرے کے چنتی دباؤ کو بدلنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ دکھ برے کئی سالوں کی وجہ سے میرا چہرہ اس طرح کا ہو گیا تھا اس کا عرد تھا اپنی جندگی کے نظریوں کو پوری طرح بدلنا یہ رہا وہی طریقہ جسے میں نے آج ما اس نے تتکال میرے گھر ساماج جیبن اور بزنس میں پرنام دینا شروع کر دیا تھا ہر صوبہ پندرہ منٹ کے سنان کے دوران میں نے پڑی اور سکر مسکرات لانے کا سنکلپ کیا مجھے جلدی ہی یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جھوٹی وگیا پن کی مسکرات نہیں ہو سکتی جسے میں اپنی جیب میں کچھ ڈالر ڈالنے کے لئے وکس کروں یہ مسکرات اندر سے آنا چاہیے اور امانداری بری مسکرات ہونا چاہیے اور کل ملا کر یہ اندر کی خوشی باہری ابھی وقتی ہونا چاہیے نہیں یہ پہلے تو آسان اور چنتہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے اس لئے میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو مسکرانے پر ویوست کیا تتکال خوش نما آشا وادی ویچار واپس لوٹ آئی حالانکہ میں اس سمیے یہ نہیں جانتا تھا پرنطو یہ اندر ہارورڈ کے مہان فلوس پر اور پروفیسر اور سکھ شک پروفیسر ویلیم جیمز کے سیدانت کو صحیح ثابت کرتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کاریہ ہماری بہونہ کا آنسرن کرتے ہیں پرنطو واسطوں میں کاریہ اور بہونہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں اور کاریہ پر نیاندرن کرنے سے ہم اپنی بہونہ کو نیاندرن کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے کاریوں پر نیاندرن کرنا جیادہ آسان ہے جبکہ اپنی بہونہ کو نیاندرن کرنا اب ایک شکر کٹھن ہے آئیے دیکھیں کہ اچھی ترہ پندر مسکرانے کی پریکٹس سے مجھے دن بر کتنا فائدہ ہوا کسی آدمی کے وہے ان مسکرانتوں کا کچھ انس وہاں چھوڑ آتی تھی جس کا آدان پردان ہمارے بیچ باہر کے آفیس میں ہوا تھا کیونکہ عام طور پر مسکراتے ہوئے بوس کے کمرے سے باہر آتی تھی ایک پل کے لیے مان لیں کہ میں چنتی تو کر گیا ہوتا یا میرے آفیس میں جاتے میں یہ میرے لیے سباوک تھا کہ میں اسے خوشنمہ مسکرات دیتے ہوئے کہوں مسٹر لیونگ سٹول گوڈ مارننگ میں نہیں یہ پایا ہے کہ جب میں سٹک پر جاتا ہوں تب بھی میری بڑی اور خوشنمہ مسکرات سے لوگ خوش ہوتے ہیں جب میں انس کہتا ہوں مسٹر تھومس عام طور پر کہی جانے والے ویاکیوں کی طلنا سے کہیں گوڈ مارننگ ہاو آر یو ہلو یہ ادھک ارث پون ہوتا ہے اگر آپ اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اس کا پہلا نام بل لے کر اسے بڑی مسکرات کے ساتھ پکارنے کی کو سس کریں کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ سفالتہ کے اوسر جیدہ تر اسی کے پاس ہوتے ہیں جس کی مسکرات سچی اور اتسائی ہو سفالتہ کے اوسر اس کے پاس کم ہوتے ہیں جو ایس انتوش اداس اور نیراست دکھتا ہے ٹیلی فون کمپنیو نے واسطیو پرکشنوں سے یہ سدھ کر دیا ہے کہ مسکرات کے ساتھ بولی گئی آواز جیتی ہے اس اکشن آپ کا فون اٹھائیے چرچہ کو بڑی مسکرات کے ساتھ شروع کیجئے اور فرق دیکھئے یہ ایک اچھا ویچار ہوگا کہ کوئی آدمی فون کے ساتھ لگنے والے سیشے کا آوزکار کرے تاکہ ہم اس فرق کو دیکھ سکیں میں نے پورے دیس میں ہزاروں لوگوں سے کیول تیس دن کے لئے مسکرانے کی سفت لینے کو کہا ہے کہ ہر آدمی کو دیکھ کر مسوش نمہ مسکرات دیں آسانی سے پیچھے تر پر تیس لوگ اچھا سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اس کا کیا پر نام رہا میں نیکس وی نے ٹینے سے آئے پتر میں لکھی پتر کو پرس کرنا چاہوں گا میری پتنی اور میں سہمت ہو گئی تھے ہم الگ ہو جائیں جاہی رہ کی میں سوچ رہا تھا کہ گلتی پوری طرح میری پتنی کی ہی تھی کچھ دنوں بعد میں نے اس موسکراؤٹ کے ویچار کو عمل میں لانا شروع کیا اور ہمارے گھر میں ایک بار پھر خوش آلی لوٹ آئی تب جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ اپنے نراس ہارنے والے نظریہ کے کار مجھے بزنس میں گھٹا ہو رہا تھا کیونکہ میں دوسروں کو بھی سکھی بنانتا ہوں اب ہر آدمی موسکراؤٹ سے میرا سواگت کرتا ہے اس کے علاوہ میرے بزنس میں بھی آسٹری جنگ سے صدار ہوا ہے یہ ہے آدمی موسکراؤٹ کے پرناموں کے بارے میں اتنا رومانچیت تھا کہ مجھے ورسوں تک اس کے بارے میں ہوئے کیونکہ کوئی دوسرا گن ویوہ کو اتنا سفل نہیں بنا سکتا اور پتی کو گھر میں رہنے کے لئے ویویس نہیں کر سکتا ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو رات کو اپنی گھر کی طرف اسے تیس دن کے لئے آج ما کر دیکھ آپ جن لوگوں سے ملیں گے ان میں سے ہر ایک کو اپنے جیون کی سر سر مسکر آٹ دیں جن میں آپ کی پتنی اور بچے بھی شامل ہے اور یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا اچھا انوبہ ہوتا ہے اور آپ کتنے اچھے دیکھتے ہیں چنتہ کو دور کرنے اور اپنے جیون کو جینے کا یہ بہت اچھا 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 جب میں نے یہ کرنا شروع کیا تو میں نے پایا میرا ہر جگہ پر پہلے سے زیادہ سواغت ہونے لگا دھنی آئیے اب چلتے ہیں 22 میں ادھیائی کی طرح میں سیلنگ میں ایسا پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرینک بیٹگر بھاگ چھار ادھیائی 22 نام اور چہرے یاد رکھنا میں نے کیسے سکھا ایک سال میں نے سنٹرل وائی ایم سی چوڈا سو اکیس آرک سٹریٹ فیلا ڈیلفیا میں ایک سیلز کورس کا پرشکشن دیا کورس کے دوران ہم نے سمن سکتی وشی سگی کو بھلایا اس سے تین راتوں تک سمن سکتی کا پرشکشن بزنس اور ساماج سمبندوں میں میں نے ان سکھے ویچاروں کو عمل ملانے کی کوشش کی ہے میں نے پایا ہے کہ جب میں ان وشی سکھائی گئی تین چیزوں کو یاد رکھتا ہوں تو میرے لئے نام اور چہرے یاد رکھنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا اگر آپ کو یاد رکھنے تاکہ آپ کے لئے انہیں بلانا اسمبو ہو جائے میں نے ایرا نام کے بارے میں سوچا ان تین سبدوں کے پہلے اکشر ہیں آئیے ہم ہر ایک کا ویسلیشن کرنے میں کچھ سمی دیں منو ویگینک ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے ادھکان سمن سکتی کی سمش ہے ہی نہیں وہ تو صرف اولوکن کی سمش ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کافی حد تک یہی سمش تھی میں کسی آدمی کے چہرے کو اچھی طرح سے دیکھ لیتا تھا پر تو عام طور پر میں اس کے نام کو پوری طرح سے نہیں جان پاتا تھا یا تو پریچے کے وقت میں اس ہی نہیں ہو پر اگر سامنے والا وقت میرے نام کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے تو مجھے برا لگ جاتا ہے اگر میں میرے نام میں سچی روچی لیتا ہے یہ سنیش چت کر لیتا تھا کہ اس نے اسے صحیح سنا ہے تو میں ہمیسا بہت خوش ہوتا تھا میں اس نام کو صحیح طرح سے کیسے سن سکتے ہیں اگر آپ کسی کے نام کو سپسٹ نہیں سن سکتے تو یہ کہنا پوری طرح سے اوچیت ہوگا کیا آپ اپنے نام کو پھر سے بتائیں گے پھر بھی اگر آپ پوری طرح سے آسوست نہیں ہو تو یہ پوچھنا ہی اوچیت جس پہلی چیز نے مدد کی وحد یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو بھول جاتا تھا اور سامنے والے آدمی پر اس کے چہرے پر اور اس کے نام پر پورا دھیان کے اندریت کرتا تھا اس سے مجھے اجنبیوں کے ساتھ ملنے پر خود کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سچیت سے دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ اس کی تصویر کو دیکھ رہی ہوں آپ نام کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں پر انتو آس چرے ہوا کہ جب میں نے کسی کے چہرے پر سچموز دھیان دیا اور اس کے نام کی چھوی پر اپنے دماغ میں بھٹھا لی تو پھر مجھے اس نام اور چہرے کو یاد رکھنے میں کسی طرح کی مشکل نہیں گئی نمبر دو ریپیٹیشن کیا آپ کسی سے پریچت ہونے کے دس سیکنڈ کے بیتر کسی اجنوی کا نام بھول جاتے ہیں میں تو بھول جاتا ہوں اگر میں اس تتکال کئی بار اس سمینے دو کیا آپ ڈیس مائنس میں پیدا ہوئے تھے میسٹر میس گریو اگر اس نام کا اچھارن کھٹھن ہے تو اس سے بچنا اچھت اپائی نہیں ہے جیادہ تر لوگ اس کے پری پری مجھے نہیں معلوم کہ کسی کا نام اچھارن کیسے کیا جاتا ہے تو میں سیدھے سیدھے پوچھ لیتا ہوں کیا میں آپ کے نام کا صحیح اچھارن کر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے نام کے صحیح اچھارن میں آپ کی مدد کرنے کے لئے خوشی تیار رہتے ہیں اگر دوسرے لوگ وہاں پر اپستیت ہوتے ہیں تو بے بھی خوش ہوتے ہیں اس سے نام کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا ان کے لئے بھی آسان ہو جاتا ہے اب ایسا کرنے کے بعد اگر آپ کسی کے نام کو بھول جاتے ہیں تو آپ سنکٹ میں پڑھ سکتے ہیں اور میرے بھولنے کی سمبھونا کافی رہتی ہے جب تک کہ میں اس نام کو چرچہ میں بول کر پریوک کرنے کے ساتھ چرچہ کی دوران چپ چپ کئی بار نے دورا لوں اسی طرح اگر آپ یہ سنیش کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کا نام نہ بھولے تو آپ اپنے خود کے نام کو دورانے کا موقع عام طور پر ڈھونڈ سکتے ہیں شاید اس طرح اور اس نے مجھ سے کہا یہ سال ہمارے لئے بہت ہی اچھا رہا اکثر جب میں کسی آدمی سے ویدہ لیتا ہوں تو میں موقع پاتے ہی اس کا نام لکھ لیتا ہوں نام کو صرف لکھا ہوا دیکھنا ہی ایک بڑا لاب ہوتا ہے کئی لوگوں سے ایک ساتھ پہلی بار ملنا کسی کو بھی کسٹ نے نام چہرے اور تتھے یاد رکھنے کی اتنی الکھنی یوگتہ وکشت کر لی اب اپنے طریقوں کا بڑی بیٹ کو میں شوک سے کرتے ہیں میں مسٹر سٹریٹس مین کو کو کوٹ کرنا چاہوں گا گروپ میٹنگ میں ایک بار میں تین یا چار نام لے لیں اور کچھ کشنوں تک ان نام پر دھیان کے دریت کریں اس کے بعد اگلے سنگوے کے نام پر دھیان کے اندریت کریں ان کے نام سے کسی طرح کی واقع بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے پچھلے سفتہ ایک دینر میں میں پچاس لوگوں سے ملا جن میں پورو سور میلائن دونوں شامل تھی ٹوسٹ ماسٹر نے ایک ٹیبل پر بیٹھے حتیتیوں کا پریچے کرویا یہ نام پکارے گئے کیسل کیمرار ہووینز گوڑوین کیسر واقعہ بنانے کے لیے یہ دک سوپ کی طرح تھا اور میں نے اسوسییشن کی شکتی بتاتے ہوئے یہ کہا یہ ایک کیسل کا مالک تھا کیمرار بتا رہا تھا کہ یہ گوڑوین تھا یہ بہت پرووی ہے اور آپ کے ساتھ لمبے سمیہ تک رہے گا یہ واقعہ ہمیسا اسی کرم میں نہیں جبتے پرنتو اگر آپ اس طرح کے واقعوں کے پر جاگ رکھ ہو جائیں تو آپ کو آثری ہوگا آپ اکثر اس طرح کے واقع بنا لے سکتے ہیں ایک یا دو کے سمیہ میں کئی دوی ارثی واقع سم آسانی سے دماغ میں آ جاتے ہیں جو آپ کے لئے ایمپریشن یا چھوی کو پٹھا لیتے ہیں میں نے حالی میں اس ویچار کا لاب اٹھایا میں چار دن چکچکوں کی سمیتی سے ملا چیئر من ڈاکٹر ہار ورڈ کے میتھیوز نے میرا پری چیک رہا انہوں نے کہا میسٹر بیٹھ کر ڈاکٹر ڈاکٹر گرین اور ڈاکٹر ہیڈ سے ہاتھ ملائیں جب میں نے ہاتھ ملائے تو میں نے یہ حقل اپنا کی کہ میں پرکھات شیش سینٹ میتھیوز پھر سے جیویت ہو گئی ہیں اور ایک پرسید دن چکت بن گئے اور وہ اس سمیتی کی چیئرمن بن گئے ڈاکٹر میتھیوز کے پاس اناز نہیں تھا پرنتو ڈولر کے پاس ان کے ہینڈ میں بہت سی گرین سبجیاں تھی یہ مرکت پون کا تھا واقعہ بنانے کے کارن میرے لئے یہ آسان ہو گیا کہ میٹنگ کے دوران میں ہر ڈاکٹر کا نام بول سکو جس طرح ہنری سٹریت مین نے بتایا ہے میں نے اکثر یہ پایا ہے کہ یہ چتر میرے ساتھ لمبے سمیہ تک بنے رہتے ہیں کیا آپ پھر اس بات سے سرمندہ ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کا فریچے کروانے میں ایس مت رہی ہیں کیونکہ کسی کا نام آپ کو اس سمیہ یاد نہیں آرہا تھا میں ایسے کسی فارمیلے کو اور اکثر ہوتی بھی ہے میں نے پایا ہے کہ سرسر چیز اسے ہنسے میں اڑا دینا ہے اور یہ سوکار کر لینا ہے کہ میں اس سمیہ نروس ہوں گروسو مارک نے یہ کہہ کر اسے ہنسے میں اڑا دیا تھا میں کبھی کوئی چیرہ نہیں مولتا پرنطو آپ کا پرکرن ایک اپواد ہے دوسرا جب بھی آپ کسی کے پاس سے گجریں آپ اسے اس کے نام سے پکاریں کیول ہیلو یا آپ کیسے ہیں کہنے کے بجائے یہ کہیں میسٹر فولنس بھی یا چارلز پھر جب وہ چلا جائے تو اس کے پورے نام کو کئی بار دورالیں چارلز ایل فولنس بھی چونکہ لوگوں کو اپنا نام سننا کمپنی کے پریزیڈنٹ ہو آپ کا پڑوسی ہو بوٹ بلیک ہو ویٹر ہو کینڈ ہو یا پول مین پرٹر ہو میں ہمیں سہاس سریعہ بولنے سے پہلے ہو اس سنگ ٹھن کی سدشتہ سوچ لے حاصل کرتے ہیں اور نام وط بزنیس کو آدھیان کرتے ہیں پھر میٹنگ کے دوران ویسے سگیے کسی سدشتہ ایسے سروطاؤں میں جمع لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کو کہتا ہے جب وہ بولنے کیلئے پریوک کر سکتے ہیں میرا کی اپنا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے سالوں پہلے میں بین فرنکلن کلب اور اپٹیمیسٹک کلب کا نیومی سدشتہ تھا اور مجھے شرم آتی تھی کہ میں جن لوگوں کو جانتا تھا ان کلب کے سدشتہ کو میں ان کے نام سے نہیں بلا ہوتا چاروں طرف ہاتھ ملانے لگ میں ان لوگوں کی طرف صرف پریچے سے آگے بڑھ گیا اور میں نے اپنا دوست بنا لیا ریپیٹیشن یا دورانے کا اصلی رشہ ہے کچھ سمیہ بعد دورانہ ان لوگوں کے ناموں کی سوچی بنائیے جن کے نام آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں یا کو بار بار اور سمیہ سمیہ پر دورائیں گی تو آپ کچھ بھی یاد رکھ سکتے ہیں نمبر تین ایسوسییشن جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں اسے آپ اپنی یاد آست میں کیسے بنائی رکھتے ہیں ایسوسیشن سہت چریہ یا سبند بینا کسی سندے کے اکلوتا سب سے مہتپون تتو ہے ہم اکثر اپنی اس خیمتہ پر آج سے اچھ چکیت ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچپن کی گھٹنا ہی یاد رکھتی ہے ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی ویچار نہیں کیا تھا اور انہیں ہم سپس ٹروپ سے بھول چکے تھے ادھارن کے طور پر میں نیو ڈرسی کے اوسین سٹی میں ایک بڑے سرویس سٹیشن میں پٹرول لینے گیا سٹیشن کے مالک نے مجھے پیچان لیا حالانکہ ہمیں ملے چالیس سال سے ادھک ہو چکے تھے میں شرمندہ تھا کیونکہ مجھے یاد نہیں آرہا تھا کہ میں اس آدمی کو پہلے کبھی دیکھا تھا اب یہ دیکھیں کہ اسوشیشن کی سکتی کس طرح کرے کرتی ہے میں چال سلانس ہوں اس نے اوت سکتہ سے کہا ہم جیمز جی بلین گرامر سکول میں کٹھے پڑے تھے اس کا نام مجھے جانا پہچانا نہیں لگا اور اگر اس نے مجھے نام سے نہیں بلائیا ہوتا تو جیمز جی بلین گرامر سکول کا جکرت نہیں کیا ہوتا تو مجھے وشواس ہو گیا ہوتا کہ وہ غلطی پر تھا پر میرے چہرے پر کوئی بھاو نہیں آیا اس لئے اس نے آگے کہا کیا تمہیں بل گرین یاد ہے کیا تمہیں ہری شمیٹ یاد ہے ہری شمیٹ بلکل میں بند ہو گیا تھا اور ہم سب لوگ پھئر پاؤنٹ پارک گئی تھے اور بال گیم میں ٹیم بیٹھ کر کھلے تھے آپ اور میں ایک ٹیم میں تھے آپ شورٹ کھلے تھے اور میں سیکنڈ بیس میں کھلا تھا چکلا سن میں چکھا اور اپنی کار سے کود کر میں نے اس کے ہاتھ ایک بار میں نے خود سے کہا دیکھو بیٹھ کر آپ خود کا نام عجیب ہے کیوں نہ اسے یاد رکھنے میں آپ سامنے والے آدمی آدمی کی مدد کی جائیں تھوڑا سوچنے کے بعد میرے دماغ میں یہ وچار آیا پریچہ دیتے سمیں میں خود کا نام دوراتا تھا اور پھر تھوڑا مسکرا کر کہتا تھا اس کا اچارن ہے بیٹ چر لائف بیٹ گر عام طور پر سامنے والا بھی یاس انکر مسکرا تھا اور پھر دوراتا تھا اب بیٹ چر لائف اگر یہ بیزنس کا پریچہ ہوتا تھا تو میں کہتا تھا بیٹ چر لائف انشورنس بیٹ گر جب میں سچمچ آپ کا نام یاد رکھنا چاہتے ہیں اور انہیں یاد رکھ پانے کی وجہ سے سرمندہ ہوتے ہیں اگر آپ اسے یاد رکھنے کا کوئی آسان طریقہ سجاتے ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے جب آپ کسی ایسے آدمی سے ملے جس سے لمبے سمیسے نہیں ملے تو میں سرمندگی کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا میں نے پایا ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں سامنے والا اکثر آپ کی مدد کرے گا کہ آپ اس کا نام یاد رکھ پائیں بسرتے کہ آپ اس بارے میں مدد مانگیں میں آپ کو اگر دان دے دوں حال میں میں ٹلسا اوکلا ہما میں کئی نئے لوگوں سے ملا ایک آدمی کے نام اس آر کلنک سکیلز نے مجھے کسٹ دیا ہمارے پریچے کے ریویو سے آپ کو پتا چل جائے گا اس نے میرے لیے یہ کتنا آسان بنا دیا بیٹھ کر کیا آپ اپنا نام دورائیں گے اجنوی نے کے س بیٹھ کر کلنک سکیلز کلنک سکیلز یہ ایک ایسا مانے نام ہے مجھے یاد نہیں کی میں نے یہ نام پہلے کبھی سنا ہو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے میں اس آسان سے یاد رکھ سکتا ہوں کیا اسے برا لگا جھرہ بھی نہیں مسکراتے ہوئے اس رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں سکیل یا تراجو ہے کلنک سکیل مرک تپون بلکل یہی اس کے اچھے ہونے کا کارن ہے اس نے مجھے ایک ایک ایکشن پکچر دی تھی میرے لیے اسے یا اس کا نام کلنک سکیل کو بلا پانا ایسا بھو ہوگا بعد میں میں کلنک سے ایپرتیاست روپ سے اینیڈ اوکلا امہ میں ملا اور میں نے اسے تتکال نام سے بلایا کلنک سسموز خوش ہوا اور جاہیر ہے کہ میں بھی اگر کسی نام کو یاد رکھنا بہت ہی کٹھن ہو تو میں اس کے اتیاس کے بارے میں پوچھتا ہوں کئی آدمی موسم کے بجائے اپنے نام کے بارے میں بات کرنا چاہے گا اور یہ ہزار گناہ آدھ روچک ہوگا کئی بار تو نام یاد رکھنے کا پرسکار بہت جالا ہوتا ہے اسے یاد رکھنے میں آپ کے دور رکھی آگئے ایتری پریاس بہت کم ہوتا ہے میرے ایک پرانے دوست نے جو اپنے نام کو گوپنی رکھتا چاہتا ہے مجھے بتایا کہ اس نے 441 ایک چین سٹورز کے ہر منیجر کے نام کو یاد کر لیا ہے وہ ہر منیجر کو اس کے پہلے نام سے گلاتا تھا اس کے علاوہ اس نے یہ سنکلب کیا کہ وہ مدد کر سکتا ہے بل جب 19 سال کا تھا تو وہ آئرلینڈ سے امریکہ آیا تھا اس نے ایک چین سٹور میں سفہی کا کام لے لیا اور اسے من لگا کر کرنے لگا وہ کچھ سال بعد کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ بن گیا اور جب وہ 52 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا تو وہ ایک امیر آدمی تھا نام اور چہرے یاد رکھنے کے کارن بل وائس پریزیڈنٹ نہیں بنا پرنطو اس کا ماننا ہے کہ وہ بی سی ڈی کا ایک مہت قدم تھا میں نے اس سے پوچھا کی کیا اس نے کبھی کوئی سمرن شکتی کا کورس کیا ہے نہیں اس نے ہستے ہوئے کہا پہلے جب میری یاد اتنی اچھی نہیں تھی تب میں ایک بڑی نوٹ بک رکھتا تھا کسی سٹور مینجر کے ساتھ سامان دوستان چرچہ میں اس کے پریوار کے سدرس کے نام جان لیتا تھا جیسے ہی میں اپنی کار میں پہنچ تھا میں ان ناموں کو کچھ سال بعد مجھے اپنے نوٹس دیکھنے شاید ہی کبھی پڑی ہو مجھے صرف نئے کرمچاریوں کے لئے نوٹس دیکھنے پڑتے تھے سیلجمن کے کام میں میں نے پایا کہ کلائنٹس اور پروسپیکٹرز کے نام یاد رکھنا ہی مہتپورن نہیں ہے بلکہ سیکریٹری فون آپریٹر اور نئے سیوگ ہیں کہ نام یاد رکھنا بھی مہتپورن ہے ان کا نام لے کر ان سے بات کرنے سے انہیں میتو کا انبوہ ہوتا ہے اور وہ میتو پورن ہیں دراصل ان کے دوستان سیوگ کے میتو کو بڑھا چٹا کر بتانا مشکل ہے میں ان بہت سے لوگوں کی باتیں سن کر آسیر اچھ ہوتا ہوں جب وہ بتاتے ہیں کہ انہیں نام یاد نہیں رہتے وہ اس کارن بہت پریشان رہتے ہیں پرنطو انہیں لگتا ہے کہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے کیوں نہ اس کے چھوٹی سی گفت ہو بھی بہت ہی کم سمیم میں آپ یہ پتا چلے نیموں کا پالن کرنے کا سن کلپ کر نمبر ایک ان کے نام اور چہرے کی چھوی کو بٹھا لیں نمبر دو ریپیٹیشن ان کے نام کو کچھ سمیے بعد بار بار دو رہے نمبر تین ایکشن پکچر کے نام ساتھ میں جوڑ لیں جیدی سمبھو ہو تو اس وقت کے بزنس کو بھی اس میں شامل کر لیں دھنی باد آئیے چلتے ہیں 23 ادھائی کی طرف میں سیلنگ میں ایس وقت سے سپھلتا تک کیسے پہنچا فرینک پیٹ کر بھاگ چیار ادھائی 23 وہ ہے سب سے بڑا کارن جس کے بزے سے سیلز مین بزنس گواتے ہیں پورانی بات ہے جب مارک ٹوین میسی پیسی میں ناؤ کو پائلٹ کر رہے تھے تب راک آئی لینڈ ریل روڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ راک آئی لینڈ ایلیان اور ڈیون پورٹ ہائیوہ کے بیج ندی پر ایک پول بنائے گی سٹیم بوٹ کمپنیا اپنے بزنس سے بہت پیسہ کمار رہی تھی ان کا بیاپار پھل 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 رہا تھا گے ہوں کیورڈ میٹ اور ان کے اتپادن میں جن کے اتپادن میں ہمارے سرواتی رہواسی سمرت تھے بیلگاڑیوں اور اونچے پییوں کی ویگن میں میسی جیسے انہیں یہ ادھکار اس ور نہیں دے رکھا ہو اگر ریل روڈ پل بنانے میں سفل ہو جاتی ہے تو انہیں گمبیر پرتیوگتہ کا خطرہ تھا اس لئے انہوں نے اس کے نرمان کو رکنے کے لئے کوٹ میں یچی کا دائر کی پرنام ایک بڑا مقدمہ امیر سٹیم بورڈ مالکوں نے پیروی کے لئے جج ویڈ کو نیوکت کیا جو اس سمیں ندی سمجھ ماملوں کے چوٹی کے وکیل بانے جاتے تھے یہ پرکرن آوہ گمن کے اتیاس میں سب سے پرشید مقدمہ میں سے ایک پر گیا مقدمہ کی آخری دن کوٹ کھچا کھچ برا ہوا تھا جج ویڈ نے کوٹ کے سامنے اپنی انتیم باتیں رکھتے جنتہ کو دو گھنٹے تک منتر مقد رکھا انہوں نے یہ عشارہ بھی کیا کہ جوردست بیواد کے کان سنگیہ ڈانچے کا ویٹن بھی ہو سکتا ہے جنتہ کی تالیوں کی آواز دور دور تک چونی جا سکتی تھی جب راک آئی لینڈ کا وکیل بولنے کے لئے کھڑا ہوا سروتاؤں کی سانب تھی اس کے ساتھ تھی کیا وہ دو گھنٹے تک بولا نہیں وہ صرف ایک منٹ بولا اس نے جو کہا وہ سارانس میں یہ تھا پہلے تو میں اپنے ویرودی کو اس کے عدبت باسن کے لئے بدائی دیتا ہوں میں نے پہلے کبھی اتنا اچھا باسن نہیں سنا پرنتو جنٹل من جج ویڈ نے مکھے مدے کو تھوڑا ڈھک دیا ہے آخر جو لوگ پورو سے پسچی میاترہ کرتے ہیں ان کی مانگے ان لوگوں سے کم نہیں ہوں جو ندی کے اس پار کا دکار نہیں ہے پھر وہ بیٹھ گیا جوری کو نیرنے پر پہنچنے میں بہت سمیہ نہیں لگا اور ان کا فیصلہ اس خراب کپڑے پینے لمبے دگلے انجانے دیاتی وکیل کے پکس میں ہوا اس کا نام ابراہم لنکن تھا میں ابراہم لنکن کا بہت بڑا پرسند سکھوں اور اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ وہ تتکال مدے کی بات پر آ جاتے تھے انہوں نے دنیا کے اتیاز میں سب سے پرسند باسن دیا ان سے پہلے بولنے والے وقت نے منت سے بولتے ہوئے دو گھنٹے کا باسن لیا جس کے بعد لنکن بولے صرف دو منٹ کے لیے کسی کوئی یاد نہیں ہے کی ایڈورڈ ایوریٹ نے کیا کہا تھا پرانتو ابرام لنکن کا گیٹیس بھرگ باسن ہمیسہ یاد رکھا جائے گا لنکن کے باسن پر ایوریٹ کی پرتکریا ایوریٹ کی پرتکریا اس پتر میں لکھی ہوئی تھی جس ایوریٹ نے اگلے آپ دو منٹ میں آگئے تھے سالوں پہلے مجھے لیکھ اور وقت جیمز ہارورڈ بریز سے پریچیت ہونے اور ملنے کا درلب آوسر ملا تھا جو یو آوستہ میں مہان انگریز دارشنک ہربارٹ سپینسر کے سیکریٹری تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہربارٹ سپینسر کا مانسک سنتولن بہت جلدی گھڑ بڑا جاتا ہے سپینسر لندن کے جس بورڈنگ آوس میں رہتے تھے وہاں کی ٹیبل پر فالتو کی بکواس بہت ہوتی تھی سپینسر نے اپنے دوستوں پر جیت آسل کرنے کی سوچی جو بہت زیادہ دیر تک پولتے تھے انہوں نے کان میں لگانے والے کوٹن پیڈ کا وزکار کیا اور جنہیں ہم زیادہ تر جیرو ویدر میں استعمال کرتے ہیں جب چرچہ زیادہ بورنگ ہو جاتی تھی تو وہ اس سے بچنے کے لئے اپنے کوٹ کی جیب پیڈ نکالتے تھے اور اپنے کانوں میں لگا لیتے تھے زیادہ لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہے میری جندگی کا بھی ایک دوست رہا ہے اس سے مجھے جوز نہ پڑا ہے اس ور جانتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بولتا تھا تو وہ یہی آدمی تھا جس کا نام فرینک پیٹ کر تھا میرا ایک اچھا دوست مجھے ایک بار الگ لے گیا اور اس نے کہا ایک ویست اگزیکوٹیو کے انٹلو کے دوران ہوئی جب اس نے کہا آپ مجھے کی بات پر آئیے ان سارے ویرونوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے آنکڑوں میں کوئی دکھاس دلچسپی نہیں میں جواب چاہتا تھا میں سوچتا ہوں کہ اس وجہ سے میں نے بہت سی سیلز گوائی ہوگی اپنے دوستوں کو بور کیا ہوگا اور خود کا سمیہ بھی برواد کیا ہوگا میں سنکشپ ہونے کے مہتو کو اتنا آدھک سمجھ چکا تھا کہ جب بھی میں ادھر ادھر بھٹک جاؤں تو وہ اپنی انگلی اٹھا کر مجھے روک دے میں وستار پور وقت ویورن دینے اسی طرح بچنے کی کوشش کرنے لگا جس طرح میں ریٹل سنیک سے بچنے کی کوشش کرتا تھا آخر جب کئی مہینے گزر گئے تو میں نے کم بولنا سیکھ لیا پرنطو آج بھی یہ ایک یدھ ہے کچھ ہی سمیہ پہلے میں نے یہ پایا کہ جب میں اپنی بات پوری کہہ چکا تھا اس کے بعد بھی پندرہ منٹ تک بولتا رہا اس کا کارن صرف یہ تھا کہ میری بولنے کی اچھا ہو رہی تھی اور مجھے بولنا اچھا لگ رہا تھا چرچہ کا آنت کرنے کی آپ کی اکشمتہ کیسی ہے کیا آپ کبھی اپنی بات ختم کرنے کے بات بھی بولنا بند نہیں کرتے کیا آپ کبھی یہ جان پاتے ہیں کہ آپ بہت آدھک ڈیٹیل میں جا رہے ہیں جب بھی آپ لگے کہ بہت لمبے سمیہ تک بولتے رہے ہیں تو رک جائیے اپنے آپ پر alarm clock fit کر لیجئے اگر آپ کا شروطہ آپ کی رکھنے پر جور نہیں دیتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بھٹک گئے ہیں کوئی سیلزمن بہت زیادہ نہیں جان سکتا پرنتو بہت زیادہ بول سکتا ہے جنرل الیکٹرونک کے وائس پریزیڈنٹ ہری ارلیکر جو ویسو کے سب سے بڑے خریدداروں میں سے ایک تھے نے ایک بار کہا تھا پرچیجنگ گیجٹس کی حال میں ہوئی ایک میٹنگ میں ہم نے ایک ووٹ کروایا تاکہ ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ وہ سب سے بڑا کارن کیا ہے جس وجہ سے سیلزمن بیجنس کرواتے ہیں ایک کے مقابلے تین کے مہت پرن انتر سے یہ فیصلہ ہوا کہ سیلزمن بہت زیادہ بولتے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس طرح اپنی فون کی چرچہوں کو آدھے ایک سمیہ میں ہی سمیٹ دیا جب بھی میں کسی کو فون کرتا ہوں تو اس کے پہلے میں ان باتوں کی سوچی بنا لیتا ہوں جن کے بارے میں مجھے اس سے بات کرنا ہے پھر میں اس سے لگ وقت سمابت ہو چکی ہوئے اور اس کے جواب دینے کے بعد میں فون رکھ دوں اور میں اس کے تتکال بات یہ ہے کہ اپنی چرچہ ختم کر دیتا ہوں اچھا دھنے واد اور اس کے بعد میں فون رکھ دیتا ہوں میرا یہ ہے مطلب نہیں ہے کہ ہمیں رکھا ہونا چاہیے ہم تتکال اس آدمی سے چڑ جاتے ہیں جو رکھا ہو پرنطو ہم ایسے آدمی کا سمبان کرتے ہیں جو سنکشفت ہو اور مددے کی بات کرے جینیس کے مہان لے کر نے ویسو کے نیرمان کی کہانی 442 سبدوں میں بتایا ہے جو اس ادھیائی میں پریفت سبدوں سے آدھے سے بھی کم ہے یہ ہوتا سنکشف جتا کا ماسٹر پیس دھنی آئیے چلتے ہیں 24 میں ادھیائی کی اور میں سیلنگ میں ایس سپلتا سے سپلتا تک کیسے پونچا فرنک بیٹ کر بھاگ چار ادھیائی 24 اس انٹریو نے مجھے سکھ آیا کہ بڑے لوگوں سے ملنے جانے کا اپنا ڈر کیسے دور کر کسی نے مجھ سے کچھ سمیں پہلے پوچھا تھا کی کیا مجھے کبھی ڈر لگا ہے ڈر سب جرہ کم جور سب دے میں تو آتنکیت تھا بہت سمیں پہلے جب میں سنگرس کر رہا تھا اور جیون ویوان بیچنے کی کوشش کرتے ہوئے گریبی کا جیون بیتا رہا تھا تب میں آتنکیت رہتا تھا دیرے دیرے میری سمجھ میں آگیا کہ اگر میں اور ادھک سفل ہونا چاہتا ہوں تو مجھے بڑے لوگوں سے ملنا پڑے گا اور بڑی پولیسی بیچنے پڑے دوسرے سبدوں میں بوش سٹریٹ میں ستیت ہے کہ پریزیڈنٹ آرکی ای یوز اچانک میری حمد پوری ترہ جواب دے گئی اور میں آگے کچھ نہیں کہہ پھائے میں وہاں کھڑا تھا اور ڈر کے مارے کام پر آ تھا میسٹر یوز حیرانی سے میری طرف دیکھ رہے تھے تب ہی انجانے میں ہی میں نے ایک سمجھداری کی بات کی ایک چھوٹی سی سمجھداری کی بات جس نے اس انٹریویو کو مرکتہ پورن اے سفلتہ میں بدل دیا میں نے حکھلاتے ہوئے کہ میسٹر ہیوز میں آپ سے ملنے کی لمبے سمجھ سے فرس کر رہا ہوں اور اب میں جب یہاں ہوں تو میں اتنا نروس اور ڈر ہوا ہوں کہ کچھ بول نہیں پا رہا ہوں جب میں یہ بول رہا تھا تو مجھے آسچری ہوا کہ میرا ڈر کم ہونے لگا ہے میرا چکراتا ہوا صرف جلدی ہی ساف ہو گیا میرے ہاتھ اور گھوٹنے کا کمپن بند ہو گیا میسٹر یوز اچانک میرے دوست بن گئے سپس ٹروپ سے خوش ہوئے تھے اس لیے کیونکہ میں نے اتنا مہتپون بیکتی مانا تھا ان کے چہرے پر دیالوتو کا بہو آ گیا اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اپنا سمجھ لو جب میں یوہ تھا تب میں نے کئی بار ایسا یعنوب کیا بیٹھ جاؤ اور اسے آرام سے لو انہوں نے ٹیک یا بیوار کو سلطہ کے ساتھ مجھے سوال کچھ ایسا حاصل کیا جو میرے لیے اس سیل سے حاصل ہونے والے کمیشن سے زیادہ ملیوان ثابت ہوا میں نے یہ آسان نیم کھو جب آپ ڈرے ہوئے ہوں تو اس وکار کر لیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرے اس در کا کارن ساز کی کمی تھی میں اس پر سرمیندہ تھا میں نے اس چھپانے کا پورا پریاس کیا پرنتو میں جان چکا ہوں کہ کئی سفر لوگ جن میں سے کچھ ساروزنک پرکرنوں میں پرشید ہیں انہی ڈرنوں سے ترست تھے ادھان کے طور پر 1937 کے بسند میں نیو یارک ایمپائر ٹھیائٹر میں مجھے ماریس ایوانس جنہیں کئی آلوچک ویسو کا مانت ہم سیکسپیرین ایکٹر مانت تھے کی باتیں سنکر آسر ہوا جب انہوں نے سروتہوں کے بڑے سموے کے سامنے یاس وکار کیا کہ وہ نرمس تھے سروتہ امریکن اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹ کے گریجویٹنگ سٹوڈینٹس اور ان کے ابھی باوک تھے میں وہاں پر اس لئے موجود تھا کیونکہ میرا بیٹا لائل اس کلاس میں تھا میسٹر ایوانس اس اوثر پر مکھے رکھتا تھے کچھ شبد کہنے کے بعد وہ اٹکنے لگے اور ایس اہز ہو گئے پھر انہوں نے کہا میں آتنکیت ہوں مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ مجھے اتنے ادھک اور اتنے مہتوپون شروطاؤں کے سامنے بولنا ہوگا میں نے جو باتیں کہنے کی یوز نہ بنائی تھی وہ ساری باتیں میرے دماغ سے اڑھ چکی ہیں شروطاؤں نے مارے سیوانس کی اس سوکار رومانچت کر دیا یود کے دوران میں نے ایک امریکی نیویل آفیسر کو فیلا ڈیلفیا میں بیلیو سٹیٹ فورڈ ہوتل میں ایک بار بانڈ ریلی لنچ میں بولتے ہوئے سنا یا وہی آدمی تھا جس نے اپنے ساس اور بادرو سے سولومنس میں نام کمائیا تھا شروطہ آشا لگائے بیٹھے تھے کہ انہیں رومانچک پورن اور دل دیلا دینے والے انبو سننے کو ملیں گے جب وہ اٹھا تو اس نے اپنے جیو سے کچھ کاغذ نکالے اور جنتہ کو نراث کرتے ہوئے اپنے باسن کو پڑھنا شروع کر دیا وہ بہت زیادہ نروس تھا اور اپنی سامنا کرنے میں جتنا ڈر لگ رہا ہے اتنا تو مجھے گواڈل ٹینل میں جیپس کا سامنا کرنے میں بھی نہیں لگا تھا اس سچی سوکار اکتی کے بعد اس نے اپنے نوٹس اٹھا کر ایک طرف رکھ دیئے اور وہ ویسواس اور اتصا سے بولنے لگا وہ سو گنا آدھیک رومانچ اور پروہوی بن گیا تھا اس نیویل آفیسر نے وہی ستی جان لیا تھا جسے ماری سیوانس نے جانا تھا میں نے جانا تھا اور ہزاروں دوسرے لوگوں نے جانا ہے جب بھی آپ کسی دکت میں ہو اور بری طرح سو 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 پرتیس سو 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 پر یور لائف میکجین میں 1944 میں ایک لیک لکھ لکھ کے پرکاسی تونے کے کچھ سمئے بعد میں پتر پا کر رومانچ ہو گیا کہیں پرسانت ماساگر میں ستمبر 11 1944 پھر یہ فرنک پیٹ کر میں نے ابھی ستمبر کے انگ میں یور لائف میکجین میں چھپا آپ کا لیک پڑھ سووایوی گروپ سے مجھے اسی طرح کی انبوہ ہو چکے ہیں جن کا ورنن آپ نے کیا ہے ہائی سکول اور کولیج میں ساروجنک باسر نوکری حاصل کرنے کے پہلے اور بعد میں نیوکتاؤں کے ساتھ میٹنگ کسی خاص میلہ کے ساتھ پہلے گمبیر چرچہ ان سب سے میں بوری طرح ڈرہ ہوں اور بہت بوری طرح ڈرہ ہوں شاید آپ حیران ہوں کہ میں یہاں سے آپ کو یہ سب لکھ کر آپ کیونکہ یہ تو تیہ ہے کہ نیوکتاؤں نیوکری کھوز رہا ہوں نہیں مجھے اس دیسہ میں کسی طرح کی مشکل نہیں آنے والی پر تو ویسواس کریں میں جانتا ہوں کہ ڈر کیا ہوتا ہے اور یہ منوشیہ کو کس طرح پر بھاویت کرتا ہے اور ہم نے یہ پایا ہے کہ آپ کی سلا سوکار کر لیں اتنی ہی صحیح ہے اور اوچیت ہے چاہے آپ جیب پاکرمن کا سامنا کر رہے ہوں بار بار یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ اپنے ڈر کو سوکار نہیں کرتے کیونک امان سک سنتولن گر بڑھاتا ہے پرنطو اگر آپ سوکار کر لیتے ہیں کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں پوری طرح ڈرے ہوئے ہیں اور آپ اس سے لڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو جیدہ تر معاملوں میں آپ 16143837 کمپنی C 382 انفینٹری US آرمی APO HASH 96 دوارہ پوسٹ ماسٹر سین فرانسس کو کلیف یود کے میدان سے آنے والا یہ پتر نشید روپ سے بہت ہی کمبیر پرستیتیوں میں لکھا گیا ہوگا پرنتو اس ادھیائی کو پڑھنے والے کئی ایسے لوگ جو کسی آدمی کے آفیس کے اندر گسنے کا ساس بٹوٹنے کے لیے اس کے آفیس کے سامنے بار بار ادھر چکر لگاتے ہوں کیا آپ ان میں سے ایک ہیں بڑے لوگ ان کی پتنیاں تو ان کے سامنے نہیں کامتی جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ان کے سامنے ڈر لگتا ہے تو آپ اس آدمی کی بہت بڑی تعریف کر رہے ہیں جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اینوو ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا مرک تھا کتنی بار میں اوسروں کا لاب اٹھانے سے ایس پل رہا کیونکہ میں میتھپون لوگوں سے بات کرنے میں ڈرتا تھا آرکی یوز بات کرنا میرے سیلنگ کریئر میں ایک میتھپون قدم تھا ان سے ملنے جانے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا اور جب میں اندر گسا تو میں آتنکیت تھا اگر میں نے یہ اس وکار نہیں کیا ہوتا کہ میں ڈر رہا تھا تو مجھے وہاں سے ڈھکے مار کر نکال دیا جاتا اس ایک انبو نے اچ آئے والے سمو میں پہنچنے میں میری مدد کی ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی بڑا آدمی ہونے کہ بہوزود دراصل ایک سیدھا اور ملن سار آدمی تھا دراصل یہ بھی ایک قرن تھا کہ وہ درے ہوئے ہیں پہنچ یہ سوکار نے کرنے کی کوشش کرنے میں اپمان کا خطرہ ہے اس لئے چاہے آپ ایک آدمی سے بات کر رہے ہوں یا ہزاروں لوگوں سے اگر ساروزنک جیون کا ستروں نمبر ایک اچانک آپ پر حاوی ہو جائے اور اگر آپ لگے کہ در کے کارن آپ کی بولتی بند ہو گئی ہے تو آپ اس آسان نیم کو یاد رکھیں جب آپ ڈرے ہوئے ہوں تو سوکار کر لیں سنکشیپ میں کھنڈ چار پوکٹ ریمائنڈر نمبر ایک اگر آپ کسی آدمی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اب رہم لنکن نے کہا تھا تو پہلے اسے یہ وشواز دلائیں کہ آپ اس کے سچے مطر ہیں نمبر دو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر جگہ سواگت ہو تو آپ ہر ملنے والے کو ایک مصفرات دیں جو اچھی ہو سچی ہو اور دل سے آرہی ہو نمبر تین آپ کو نام اور چہرے یاد رکھنے میں کم مشکل آئے گی اگر آپ یہ تین باتیں یاد رکھیں نمبر ایک امپریشن اس کے نام اور چہرے کی پش چھوی انکت کر لیں نمبر دو ریپیٹیشن اس کے نام کو سمیہ سمیہ پر دوراتے رہیں نمبر تین ایسوسییشن اس کے نام کو کسی ایکشن پکچر سے بہت زیادہ بول سکتا ہے جنرل الیکٹرونکس کے وائس پریزیڈن ہری آرلی کر نے کہا تھا پرچیزن ایجینٹ کی حال میں ہوئی ایک میٹنگ میں ہم نے ایک ووٹ کروایا تاکہ ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ سب سے بڑا کیا کارن تھا جس بجے سیلز بیجنس کرواتے ہیں ایک کے مقابلے تین کے میٹوپون انتر سے یہ فیصلہ ہوا کہ سیلز بہت زیادہ پولتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ کو بڑے لوگوں سے ملنے جانے میں ڈر لگتا ہے تو آپ اس ڈر کو اپنے فائدے میں بدل سکتے ہیں آپ اس آدمی سے ملنے جائیں جس سے ملنے میں آپ کو ڈر لگتا ہے اور اس کے سامنے سوکار کر لیں کہ آپ ڈر ہوئے جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں تو آپ اس کی بہت بڑی تاریف کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ویچار ہے جس کا وہ اپیوک کر سکتا ہے تو نشط روپ سے سیل کرنے میں آپ کی مدد کر دھنی آد آئیے چلتے ادھائی پچیس کی طرف میں سیلنگ میں ایسا پلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرینک بیٹگر گھنڈ پانچ سیل کے قدم ادھائی پچیس سیل کے پہلے کی سیل ایک بار جب میں ایک بڑے شپ کی ڈیک پر کھڑا تھا تو میں میامی فلوریڈا کے ڈاک کو دیکھ رہا تھا اس سمیں میں ایسی چیز دیکھی جس نے مجھے یہ مہت سبق سکھایا کہ سمباویت گراک سے ملنے کی شیلی کیسی ہونی چاہیے اور مجھے سیکھنے کی بہت ضرورت تھی اس سمیں سیلنگ میرے دماغ سے کوسوں دور تھی میں چھوٹیاں منا رہا تھا جب شپ پائر کے قریب پہنچا تو ایک جہاد جی نے کچھ ایسی چیز پھینکی جو بیس بال کی طرح دیکھ رہی تھی اس کے ساتھ ایک پتلی رسی بندی ہوئی تھی پائر پر کھڑے ایک اٹینڈنڈ نے اپنی باہے فیل آئی پرنتو بال اس کے سر کے اوپر سے نکل گئی اور رسی باہ کے اوپر گری جب اس نے رسی کو دیکھ پر کھینچا تو میں نے دیکھا کہ اس رسی سے ایک موٹی رسی بھی بندی ہوئی تھی جو پانی میں پائر کی طرف بڑھ رہی تھی جلدی اٹینڈنڈ نے موٹی رسی کو انچے لوہے کے اسطم بولارڈ کے چاروں طرف بان دیا دیرے دیرے جہاز پائر کے کنارے آیا اور ڈیک پر بند گیا تبی میرے دماغ میں کون تھا کہ میں کئی اچھے سمباؤنا پورن دکھنے والے گراکوں کو صرف اس لئے کھو رہا تھا کیونکہ میری اپروچ غلط تھی میں انہیں حاصر پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا ادھان کے طور پر کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک ہالسیل بیکر نے مجھے اپنی بیکری کے ڈیلیوری پلیٹ فارم کے باہر فینکنے کی دمکی دی تھی میں بینہ اپوئنٹ میں لیے اس کی بیکری میں گھس گیا تھا اور اس سے پہلے کی وہی یہ سمجھ پاتا کی میں کون تھا کس کمپنی کی طرف سے آیا تھا اور کیا چاہتا تھا میں نے سیلز ٹوک شروع کر دی کوئی تاجب نہیں کہ اتنا اسیسٹ ہو گیا اس نے مجھے وہی لوٹایا جو میں نے اسے دیا تھا اب مجھے حیرانی ہے کہ میں نے اتنی بھاری مرکتہ کیسے کر دی تھی جب میں چھوٹیوں سے گھر لوٹا تو میں اپروچ یا گھرہ سے ملنے کی شیلی کے بارے میں جتنی بھی سامگری مل سکتی تھی میں سب پڑھنا شروع کی میں نے آدھیک انوبوی اور آدھیک عمر کے سیلجمنوں سے اس بارے میں پوچھا مجھے آسچریہ ہوا ان میں سے کئی نے کہا اپروچ سیل میں سب سے مشکل قدم ہے اب میری سمجھ میں آیا کہ میں کسی آدمی سے ملنے سے پہلے اس کے آفیس کے سامنے چکر کیوں لگاتا رہتا تھا اتنا نروس کیوں ہو جاتا تھا میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے کس طرح ملا جائے مجھے در تھا کہ مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیئے بنا ہی وہاں سے بھگا دیا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اس نے میری مدد کی ہے نمبر ایک یہ ان سیلجمن کو پسند نہیں کرتے جو انہیں اس بارے میں سسپینس میں رکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں وہ کس کمپنی سے آئے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں اگر کوئی سیلجمن جھوٹ بولتا ہے چالا کی کرتا ہے یا اپنی بزنس یا کے ادیش کے بارے میں مدد کی بات پر آ جائے نمبر دو اگر سیلجمن بینہ اپوئنمن لیے ملنے آیا ہو تو وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ سیلجمن پوچھے کی کیا اس میں بات کرنا سویدہ جنک ہوگا بزائے اس کے کہ تتکال اپنے سیلز ٹوک شروع کر دے آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی باتیں سننا کیوں میتوپورن ہے تو پھر اسے سیلز سٹوری سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے ہر کول سے پہلے دس سیکنڈ اس بات میں لگائیں کہ آپ اپنی پوری کہانی سنائیں پوری کہانی سنانے کے لیے اتنا سمیہ خرید دیں جتنی آپ کو ضرورت ہے اپنے پروڈیکٹ کو بیچنے کی کوشش کرنے سے پہلے انٹرویو کو سیل کریں اگر میں کسی آدمی سے بینہ appointment لیے ملنا چاہتا ہوں تو میں سیدھے کہہ دیتا ہوں میرا نام بیٹھ کر میں فائیڈیلیٹی میوچول لائف انچورنس کمپنی سے آیا ہوں آپ کے مطر وک رائیڈینور نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اس طرف سے گجروں تو آپ سے مل لوں کیا میں آپ سے ابھی کچھ منٹ بات کر سکتا ہوں یا بعد میں ملنا پسند کریں گے عام طور پر وہ یہی کہیے کیا آپ مجھ سے کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں میرا جواب ہوتا ہے میرے بارے میں وہ عام طور پر پوچھتا ہے اب اپروچ کا سب سے میتوپون کشن آگیا اگر آپ اس سوال کا تتکال یا سنتوس جنگ جواب دینے کیلئے تیار نہیں ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ویکول کرے ہی نہیں اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ انہیں کچھ بیچ بیچ چاہتے ہیں جس میں ان کے پیسے خرچ ہوں گے تو آپ ایک طرح سے انہیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ ان کی سمجھیں بڑھانا چاہتے ہیں ان کے پاس پہلے سے اپنے ڈیس ڈرار کے بارے میں بات کرنے کے لئے اتصک رہے گا جس سے اس کی سمجھ سلج سکے گرہنی کے پاس سیلز من سے نئے ریفریجی ریفریجی کرنے کے بارے بات کرنے کا سمجھ نہیں ہوتا پرنتو میٹ بٹر انڈے اور دودھ کی بڑھتی قیمتوں کے بارے میں چنتی ترہتی ہے ویس اچمچ یہ سننے کے لئے بہت اچھک ہوتی ہے کہ کس طرح ویرث کی خرچ کو کم کیا جا سکتا ہے اور بوجن کی قیمت کو کم کیا سکتا ہے ویست یوک جونئر چیمبر ویرث میں شامل ہونے روچی نہیں لیتا پرنتو عدیق دوست میں آپ کو کچھ ادھان دینا چاہوں گا حالی میں میرے گھر پر ایک شام کو میرے ایک میتر نے جو ایک پرسید مینیفیکچرنگ کمپنی سے لمبے سمیہ تک جڑا رہا ہے مجھے یکانی سنائی فیلا ڈیلیفیا کے باہر سیلز من کے روپ میں یہ میری پہلے ٹرپ تھی میں پہلے کبھی نیو یارک سٹی نہیں گیا تھا اس بڑے شہر سے پہلے کا آخری سٹوپ نیوارک تھا جب میں اپنے پروسپیکٹ کے سٹور میں گھوسا تو وہ گراک کے ساتھ ویست تھا اس کے پانچ سال کے بچی فرس پر کھیل رہی تھی وہ ایک پیاری سی بچی تھی اور ہم پل برز میں ہی دوست بن گئی میں نے اس کے ساتھ سامان کے بندلوں کے چاروں طرف کئی کھیل 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 جب اس بچی کا پیتا تھوڑا فری ہوا تو میں نے اپنا پریچے دیا اور اس نے کہا آپ آپ میری چھوٹی بچی کو پسند کرتے ہیں کیا آپ آز رات کو اس کی برد دے پارٹی میں آنا پسند کریں گے ہم اس کے اوپر روڈر دیا تھا میں نے اسے کچھ بیجنے کی کوشش نہیں کی تھی میں نے تو صرف اس چھوٹی لڑکی سے مدھور بیوار کرنے کے لیے سمیں نکالا تھا اس طرح کی اپروچ کبھی ایس پل نہیں ہوتی یہ سیلزمن اتنا ونمر تھا کہ اس نے مجھے اپنے نام کے پریوک کی انمتی نہیں دی پرنطو وہ بعد میں اپنی کمپنی کا سیلز منیجر بنا پھر جنرل منیجر اور آخر پریزیڈنٹ بن گیا ایک ایسی کمپنی کا جس نے سو سے بھی ادھک سال میں اپنی سروس رشت تاصید کر دی ہے اپنے پچیس سال کے سیلنگ انمو میں اس نے مجھے آگے بتایا مجھے یہ اپروچ سب سے اچھی لگی ہے کہ پہلے یہ پتہ لگائیں کہ پروسپیکٹ کی ہوبی کیا ہے اور پھر آپ اسی ہوبی کے بارے میں بات کریں آپ کو ہمیشہ کھیلنے کے لیے کوئی بچی نہیں ملے گی آپ کو ہمیشہ ہوبی کے بارے میں بولنے کا موقع نہیں ملے گا پرنتو دوستانہ ہونے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہمیشہ موجود رہتا ہے میں حالی میں اپنے ایک مطر لیشٹر ایچ شنگل کے ساتھ لنچ کر رہا تھا میں کیمڈن نیو جرسی میں شنگل لیدر کمپنی کے پریزیڈنٹ ہے لیشٹر کر چڑھنے کا بینے کرتے ہوئے کہا آئی ایم سوری پر میں آپ کو آج بلکل بھی سمیہ نہیں دے سکتا میں لنچ کرنے جا رہا ہوں یہ ہے محسوس کرتے ہوئے کہ کسی ایسا من ایپروچ کی جلدی ہی ضرور ہے میں نے کہا کیا آپ اپنے ساتھ مجھے بھی لنچ پر لے چلیں گے میسٹر پیٹس میں تھوڑا آس چکید ہوا پرندو اس نے کہا بلکل آئی ہم نے جب لنچ کیا تو میں نے اس سے بزنس کے بارے میں ایک بھی شب نہیں کہا جب وہ اس کے آفیس میں واپس لوٹے تو اس نے مجھے چھوٹا آرڈر دیا اس سے مجھے ملنے والا یہ پہلا آرڈر تھا پرندو یہ ایک اچھے بزنس کی شروعات تھی ایک ایسا بزنس جو کئی سالوں تک چلتا رہا مئی 1945 میں میں اینیڈ اوکلا ہما میں تھا وہاں پر میں نے دین نیمیر نام کے ریٹیل شو سیلزمن کے بارے میں سنا جس نے حالی میں ایک دن میں 105 جوڑی جوتے بیچ کر ایک ترہ کا ویسو ریکورڈ قائم کیا تھا اکیلی سیل تھی جو اس نے 87 مئی لاؤں اور بچوں کو کی تھی میں اس آدمی کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا اس لئے میں اس ٹور میں گیا نیمیر کام کرتے تھی اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کس طرح کیا انہوں نے کہا یہ سب اپروچ کی وجہ سے ہوا آپ گراہ کو دکان کے گیٹ پر کس طرح ایسے اپروچ کرتے ہیں اسی سے یا تو گراہ کھر 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 نہیں کھر کھر میں یہ دیکھنے لئے ات دروازے پر ملتا ہے دین کے سہز آرام دے مددگار طریقے سے گراہ خوش ہوتا کی وہہ صحیح سٹور میں آیا ہے بیٹھنے سے پہلے گراہ اس کا مال کھرید چکا ہوتا ہے ان تین آدمیوں نے اپنی اپروچ میں سیلنگ کے پہلے اور شاید سب سے میتوپون قدم کا پریوک کیا سب سے پہلے خود کو بیچ میں پایا ہے کہ اپروچ میں جو بھی کرتا ہوں عام طور پر اس سے یہ ہیتے ہوتا ہے کہ میں گراہ کے دماغ میں کھاں پر کھڑا ہوں اگر میری اپروچ صحیح ہے تو جب میں اپنی سیلز پرستوطی دیتا ہوں تو انٹریو میرے حساب سے چلتا ہے اگر میں سیلز میں ایس پل ہوتا ہوں تو انٹریو گراہ کے حساب سے چلتا ہے میں اس ادھیائے کے اندھ میں اس اپروچ ٹوک کو بتانا چاہوں جس کا پریوگ میں کرتا ہوں اس ٹوک کو وکشت کرنے میں مجھے کئی سال لگے ہیں اور یہ میرے لئے احمل ہے میں آپ کو یہ احساب دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے سیلنگ کے بسیس چھتر میں اس کے کسی عصے کا انواد کر کریں میں آپ کے بال یا آپ کی آنکھوں کے رنگ سے آپ کی ستیطیب نہیں بتا سکتا ٹھیک اسی طرح جیس طرح کی اگر میں کسی ڈاکٹر کے آفیس میں جاؤں اور اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر دوں تو میرے ستیطی یا بیماری کو کیسے سمجھ سکتا ہے وہ ڈاکٹر میرے لئے زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا نہیں کیا میسٹر کو تھے عام طور پر مسکراتے ہوئے نہیں یہ صحیح ہے میں تو آپ کے ساتھ میری یہ است دیتی ہے بہتر ہوگا کہ آپ کچھ حد تک مجھے اپنے وشواس میں لے لیں دوسرے شبدوں میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کچھ ویچار بوشی میں کبھی آپ کے لئے ملیوان ثابت ہوں پرنت چاہیں تو میں برا نہیں مانوں گا میں سمجھتا ہوں پرنت اگر آپ کی اور میری باتیں آپ کو تیسرے آدمی سے سننے کو ملے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے بتایا ہے کیونکہ میں یہ باتیں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہ چرچہ پوری طرح گوپنی رہی question questionnaire میں نے پایا کہ گراہ کا میسہ میرے سوالوں کی سہستہ سے تب ہی جواب دیتا ہے جب میں اپنی questionnaire کو تب تک نہیں نکال جب تک کی پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہو میں اس کی طرف سیدھے دیکھتے ہوئے اور اس کی باتوں کو پوری روچی کے ساتھ سنتے ہوئے ایسا کرتا ہوں میں نے اس questionnaire کو کئی سال تک بھی اکشت کیا ہے یہ سنکشپت ہے پرنتو یہ مجھے گراہ کی ستیتھی کی پوری تصویر دے دیتی ہے ساتھ ہی یہ اس کے ورطمان اور بھاوی لکشوں کے بارے میں بتاتی ہے میں سوالوں کے اس دور کو جنہیں پوچھنے میں نہیں چکتا پہلا اگر آپ کی مرتیو ہو جائے تو آپ کی پتنی کو کتنی نیونتب ماسی کام دنی کی ضرورت ہوگی دوسرا 65 ورس کی عمر میں آپ کو کتنی نیونتب ماسی کام دنی کی ضرورت ہوگی تیسرا آپ کی جائیداد کی ورطمان قیمت کتنی ہوگی چوتھا سٹوپ بانڈ دوسری سیکیورٹیز پانچوہ ریل اسٹیٹ چٹا ہاتھ میں کیش کتنا ہے ساتوہ سال میں کتنی کمائی ہوتی ہے ہٹوہ آپ کا جیون بیمہ نوہ ہر سال آپ بیمے پر کتنا خرچ کرتے ہیں آپ کو اس طرح کے اندرنگ سوال پوچھنے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر یہ آپ کے بیجنس پر لگو ہوتے ہیں آپ میری ہی طرح ایک اچھی اپروز ٹوک سے گرہ کو ان سوالوں کے جواب دینے کے لئے تیار کر سکتے ہیں میں نے جس طرح سے کاغذ کو اپنی جیب سے نکالا تھا اسی طرح میں اسے واپس اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں میرا آخری سوال ہوتا ہے جب آپ کام نہیں کرتے تو آپ کیا کرتے ہیں میسٹر کو دوسرے شبدوں میں کیا آپ کی کوئی ہو بھی ہے اس سوال کا جواب اکثر میرے لئے بعد میں ملیوان ثابت ہوتا ہے جب ہو ہے اس سوال کا جواب دیتا ہے تو میں کوششنیر کو اپنی جیب میں ڈال دیتا ہوں میں پہلے انٹریو میں اپنے سنبھاویت گراہ کو اسے نہیں دکھاتا اس دوران اس کی اُٹھ سکتائی ساتھ تک بڑھ چکی ہوتی ہے کہ اس سے دوسرے انٹریو میں میرے اوسر شدر جاتے ہیں جب میں جانکاری ایسیل کر لیتا ہوں تو میں اتنی جلدی باہر نکل جاتا ہوں میں کہتا ہوں آپ کے ویسواس کے لئے دھنیوات میں اس پر کچھ ویچار کروں گا مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس ایک ویچار ہے جو آپ کے لئے لاب کری ہو سکتا ہے اور جب میں پوری یوزنہ تیار کر لوں گا تو میں آپ سے appointment کا نور کروں گا کیا یہ ٹھیک رہے گا اور عام طور پر اس کا جواب ہوتا ہے ہاں میں اپنی بدھی کا پریوک کر کے یہ تیہ کرتا ہوں کہ کیا اس قشن میں آگے کی تاریخ میں کوئی نشیت appointment fix کرنا چاہوں جو اس ویکتی کی سپلدہ کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی اور میں نے یہ پایا ہے کہ جب یہ لوگ پرگتی کرتے ہیں تو یہ آپ کو اپنی پرگتی کے بارے میں بتانے کے لئے جانتے ہیں کہ جب آپ سچ مچ ان میں دلچس بھی لیتے ہیں تو آپ ہی ایک ماتر ویکتی ہیں جس کے ساتھ وہ اپنی سمشیوں پر ویچار کر سکتے ہیں اور اپنی سفل داؤر سکھ کو پھانٹ سکتے ہیں میں نہیں مانتا کہ اسے پروز ٹوک کو رٹا جانا چاہیے پرنتو مجھے وشواس ہے کہ اسے ہر دن کئی بار لکھا جانا اور پڑھا جانا چاہیے تب ہی اچانک ایک دن آپ کو یہ پوری یاد ہو جاتی ہے اگر آپ اسے اس طرح سے سیکھیں گے تو یہ رٹیو ہی نہیں لگے گی اپنی پتنی کو یا ٹوک دیں ان کے سامنے اس کی بار بار ریسل کریں جب تک آپ اسے اتنی اچھی طرح سے نہ جان لیں یہ آپ کا حصہ بن جائیں سنک شیف میں نمبر ایک ہوسر فینکنے کی کوشش نہ کریں ہیو لائن فینکیں نمبر دو اپروچ کا ایک ہی لکش ہونا چاہیے اپنے پروڈیکٹ کو نہیں بلکہ اپنے انٹریو یعنی سیلز انٹریو کو سیل کرنا یہی سیل کے پہلے کی سیل ہے دھنی آئیے چلتے ہیں ادھائی 26 کی طرف میں سیل میں ایس سپلتا سپلتا تک کیسے پہنچا فرینک بیٹ کر بھاگ پانچ ادھائی 26 اپوئنٹ مینٹ لینے کا رہش میں پچھل 31 سالوں سے ہر سپتا ایک ہی نائی کے پاس جا رہا ہوں اس ایٹیلین نائی کا نام ہے روبی ڈے ایک انکل نے اسے اپرینٹس کے روپ میں نو سال کی عمر میں کام کر رکھا تھا روبی کے گراغ سوستے ہیں کہ شاید ویسو کا سرف سریس نائی ہے اس کے علاوہ ویسوریہ کی روشنے کی کرن ہے اس کے ان گنوں کے باوجود 1927 میں روبی کی حالت تیجی سے خراب ہو رہی تھی اس کا بزنیس اتنا بگڑ گیا تھا کہ اس نے چار مہینے سے اپنا کرایا نہیں دیا تھا اور جس عمارت میں اس کی دکان تھی اس کا مالک اسے باہر نکالنے دھمکی دے رہا تھا ایک سکروار کی دوپیر کو جب وہ میرے بال کٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بیمار دیکھ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے اور آخر کار اس نے میرے سامنے سوکار کیا کہ اس کے آرث سیتی بہت قراب ہے اس کے لگے گا من مار کر گراغ پیٹ رہا اور میکجین پڑھ نے لگا میں نے کہا رو بی آپ اپوئنڈمنٹ سے کام کیوں نہیں کرتے آہ مستر بیٹھ کر اس نے جواب دیا میں اپوئنڈمنٹ سے کام نہیں کر سکتا لوگ بار بار یا نائی سی اپوئنڈمنٹ نہیں لیں کیوں نہیں سیلزمنوں نے مجھے یہ وشواس نہیں دلا دیا تھا کہ کام کرنے کا یہی اکمات طریقہ ہے آپ کے گراغ آپ کے کام کو پسند کرتے ہیں رو بی اور وہ آپ پسند کرتے ہیں پرنتو وہ انتظار کرنا پسند نہیں کرتے میں شرط لگاتا ہوں کہ یہاں بیٹے سجر ہر سپتہ ہوئی آپ کی شروعات میں نے اتصال سے کہ اب مجھے ہر شکروار کی صبح آٹھ بجے کے لئے اپوئنمنٹ دے دیں اگلے دن رو بی کے پاس ایک اپوئنمنٹ بک تھی اور اس نے اپنے سبی گراک کو فون کر کے ان سے پوچھا ان میں سے کئی ان کی دکان میں مہینوں سے نہیں آئی تھے دیرے دیرے اس کے اپوئنمنٹ بک میں پورا سیڈول بن گیا اور اس کے آرثیق چنتائی اب عتید کی بات ہو چکی ہے بیس سال سے پوری ترہ اپوئنمنٹ کے حساب سے کام کر رہا ہے اس نے اپنے گراکوں کو اپوئنمنٹ کی عادت ڈال دی ہے انہیں بھی یہی طریقہ پسند آتا ہے کیونکہ اس سے سمیہ بستا ہے آج رو بی رو بی ڈے 919 فیکس چینج روڈ ہالی ووڈ پینا میں اپنے سندر چھوٹے گھر میں گھر کا مالک ہے اور اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ایک رات ایک سیل سکول میں سنا آیا جو ہم پیسہ دینا کلیفورنیا میں چلا رہے تھے سکول میں ٹیکس ڈرائیویر بیٹھا ہوا تھا سپتا کے انت میں ہم سے چرچہ کے بعد ملنے آیا اور کہا اب میں ایک بزنس من بن چک ہوں ہم نے اس پوچھا کہ اس کا کمپنی کے پریزیڈنٹ کو لے کر گلینڈیل گیا جہاں اسے ٹرین پکڑنی تھی سفر کے دورن میں نے اس سے پوچھا وہ کب لوٹیں گے اس نے کہا کہ اس رات کو لوٹ رہا ہے اور میں نے اس رات کو جب میں اس سٹیشن پر ملا اور اس گھر چھوڑ دیا تو میں خوش ہوا اور اس نے مجھے اچھی ٹپ دی میں نے پایا کہ ہر سبتہ یہ یادرہ کیا کرتا تھا اور کئی بار اسے ٹیکسی ملنے میں مسکل بھی ہوتی تھی اس لئے میں نے اس کام کے لئے ہر سبتہ کا اپوئنمنٹ ٹیکر لیا اس کے علاوہ اس نے مجھے اپنی کمپنی کے دوسرے ایجیگوٹیوز کے نام بھی بتائی جن میں میں اپوئنمنٹ لے سکتا تھا میں نے انہیں فون کر کے یہ بتایا کہ میں ان کے پریزیڈنٹ کے سوزاؤ پر انہیں فون کر رہا ہوں فون کرنے سے مجھے اگلی صبح کے دو اور اپوئنمنٹ مل آج یہی سوزاؤ اپنے ہیبر ڈیشر کو دیا جلدی اس کے گراہ بھی نشط اپوئنمنٹ لے کر اس کے پاس آنے لگی ان لوگوں کا بھی انبوہ رہا جو میرا را تھا اور جو کسی بھی طرح کے بزنس میں اجاروں لوگوں کا انبوہ رہا ہے لوگ اپوئنمنٹ سے کام کرنا چالہ پسند کرتے ہیں نمبر ایک اس سے سمیہ بستا ہے اس سے سمیہ کی بہت سے بروادی بستی ہے جسے لے کر جیازتر سیلزمن چنتیت رہتے ہیں یہی نہیں اس سے گراہ کا سمیہ بھی بستا ہے نمبر دو جب ہم اپوئنمنٹ کے لئے پوچھتے ہیں اس سے ہمارا گراہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم اس کی بستا جانتے ہیں سو بھاوی روپ سے وہ ہمارے سمیہ کو بھی ملیوان مانتا ہے جب میں اپوئنمنٹ لے کر جاتا ہوں تو مجھے جیادہ اچھی طرح سننا جاتا ہے اور سامنے والا میری باتوں کا جیادہ سمبان کرتا ہے نمبر تین اس سے ہر کول میں ایک مہان لیڈ آف مین سمجھا جاتا تھا کیونکہ اکثر بیس میں پہنجاتا تھا جائر تھا بیس میں اکثر پہنجانے کے قرم میں ادھکانس کھلاڑیوں کی طول میں ادھک رن سکرم کرتا تھا سیلنگ میں میں پایا کہ اپوئنمنٹ لینا بیس پہنجنے کی زیادہ آسان ہے جب میں نے یہ بات اپنے دماغ میں سپشتہ سے بٹھا لی تو میں نے بہت رہات محسوس کی میں نے ہوم رن کے لیے ہڑڑی بڑی مچانا بند کر دیا میں کیول فرشت بیس تک پہنجنے کی کوشش کرنے لگا جب میں کسی پریچیت ویکتی کو فون کرتا ہوں تو میں سہہستہ سے اپوئنٹ مانگتا ہوں اور عام طور پر مجھے یہ بینہ کسی سوال کے مل جاتا ہے پرنتو اگر آپ کسی آجنبی سے اپوئنٹ مانگتے ہے تو ویہا امیس پوچھتا ہے آپ مجھ سے کس بارے میں ملنا چاہتے یہ اپروچ کا سب سے سمویدن شیل کشن ہے اگر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں کچھ بیچنے کیلئے ملنا چاہتا ہوں تو میں اپنے ہی پیروں پر کلاری مار رہا ہوں اور اپوئنٹ ملنے کے اوسر کو میں خود بھی نشٹ کر رہا ہوں سچا ہی تو یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ جو میں بیچ رہا ہوں کیا اسے سچ مچ اس چیز کی ضرورت ہے اس لئے اپوئنٹ کا ادھو سے صرف چرچہ کرنا ہے پر آج تک مجھے ہمیشہ ایسا ادھانی رکھ ہوتی ہے کہ میں ایک ہی بات پر دھیان کرتا ہوں اور ایک ہی سلسلے میں ہر مہین دس آزار مل کی ہوای یاترہ کرتا تھا یہ رہی ہے ہماری چرچہ میں میرے میرا نام بیٹکر ہے میں ریچارڈ کلیفر کا دوست ہوں آپ ڈک کو جانتے ہیں نہیں کیا ایلے ہاں میں میرے میں جیون بیما کا سیلزمین ہوں ڈک آپ مجھ سے کس سلسلے میں مل نا چاہتے ہیں بیما کے بارے میں کچھ سبتہ پہلے دھیر سارا بیما کروایا ہے میں وہ ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو بھیجنے کی کوشش کروں گا تو وہ آپ کی گلت پہمی ہوگی میری نہیں کیا میں آپ سے کل سو نو بجے کے قریب کچھ منٹ کے لیے مل سکتا ہو میرا ساڑھے نو بجے ایک دوسرا appointment ہے میں اگر میں آپ پانچ منٹ سے ادھک سمیل ہو تو اس میں آپ کا دوش ہوگا میرا نہیں ایلے ٹھیک ہے اب سو نو بجے آجائی میں دھنی واد میں وقت پر پہن جاؤں گا اگلی صبح میں ان کے آفیس میں تھا اس سے ہاتھ ملا کر میں نے اپنی گھڑی اتاری اور کہا آپ کا ساڑھے نو بجے ایک اور appointment ہے اس لئے میں اپنی بات کو پانچ منٹ میں ختم کر دوں گا میں اپنے سوالوں کو جتنے سنکشیب طریقے سے پوچھ سکتا تھا جب میرے پانچ منٹ ختم ہو گئے تو میں نے کہا تو میرے پانچ منٹ ختم ہو گئے کیا اب بھی ایسا کچھ ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں اور آگلے دس منٹ تک میرے ایلے نے مجھے اور عام طور پر وہ دن کے اسی سمیں پر جاتے ہیں دوسرے شبدوں میں اس سمیں سامنے والا ان کے آنے کے لئے تیار رہتا ہے وہ آفیس میں نہیں آئیں گے ہمارے آفیس کے دیوار پر بڑے اکشیروں میں یہ لکھا رہتا ہے میں بھی اس میں یقین کرتا تھا جب تک میں نے شکاگو کے پرتیبہ سالی سیلزمن ہیری رائٹ کو ایک رات ایک میٹنگ میں بولتے نہیں سنا ہیری نے پایا کہ لوگ آفیس میں آئیں گے اس نے کہا میں ہمیشہ 65% بیزنس اپنے آفیس سے ہی کلوز کرتا ہوں میں ہمیشہ پوائنٹ میں کے لئے اپنے آفیس کا سجاؤ دیتا ہوں اور اس کے پیچھے یہ کارن بتاتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بادہ نہیں آئے گی اور ہم اپنے بیزنس کو جلدی سنتوز جنگ دنگ سے کر پائیں گے پہلے تو میں ایسا کرنے سے گبراتا تھا پرنتو مجھے یہ جان کر آس چیئے ہوا کہ کئی لوگ اس طریقے سے کام کرنا پسند کرتے جب وہ میرے آفیس میں آتے ہیں تو میں کبھی بادہ اتپن نہیں ہونے دیتا اگر میرے فون کی گھنٹی بزتی ہے تو میں اس طرح کی کوئی بات کہتا ہوں ہلو وارنان کیا آپ وہاں پر کچھ سمیت تک ہیں کیا میں آپ رکھ دیتا ہوں اور باہر بیٹی ریسیب نیس چے کہتا ہوں کہ جب تک میرے فون کول اندر ٹرانس پر نہیں کریں اس سے میرا گراک ہمیشہ پرشن ہو جاتا ہے اگر اسے جانے کی جلدی نہیں ہوتی تو میں اس بات کا دھیان رکھتا ہوں کہ اس کے جانے سے پہلے میں اسے اپنا آفیس دکھاؤں اور اپنے سٹاف کے لوگوں سے ملو سیوہ کرنے مدد کرتے ہیں اور اگر وہ گراک بنتا ہے تو وہ اس کی سیوہ کریں میں ایسے سیلز بینوں کو جانتا ہوں جنہیں اس وجہ سے گراک کو اپنے آفیس پلانٹ یا فیکٹری گھومانے کا بڑی آؤسر مل جاتا ہے اور جس کے دوارہ وہ دکھا سکتے ہیں کہ ملنے میں کٹھن لوگ اپویڈمنٹ لینے کی کسی کی بھی ٹکنیک پریکٹیس یا بھی سکتی ہے ایسے کچھ لوگ آمیسہ رہیں گے جن سے مل کٹھن ہو بہر آل میں نے یہ پایا کہ اگر میں ان سے ملنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو وہ میرے سر سر گارک ثابit ہوتے ہیں جب تک میں سشٹ رہتا ہوں وہ میرے نیرنتر آگرہ سے نہیں چڑھتے یہاں کچھ سوال دیئے گئے ہیں جن کا میں پریوب کرتا ہوں اور کچھ ویچار ہیں جن وں لیگ میں لنچ کریں گے 12 بجے یا 12 بجے نمبر 3 اگر اس کے پاس سمیہ بہت ہی کم ہے پرنتو وہ سچ مجھ سے ملنے کا اچھوک ہے تو میں اس سے کئی بار پوچھتا ہوں کیا آج آپ کی کار شہر میں ہے اگر وہ کہتا ہے نہیں تو میں اسے اپنی کار میں گھر چوڑنے کا پرستاؤ دے دیتا ہوں میں کہتا ہوں اس سے ہمیں کچھ سمیہ اکٹھے مل جائیں گے نمبر 4 مجھے اس بات سے آثریہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی نشطیت اپوائنٹمنٹ دینے سے کتراتے ہیں وہ لمبے سمیہ بعد مجھ سے ملنے کا اپوائنٹمنٹ رہوں گا ریکٹنگ انجینئر کا نام سجایا گیا اسے دو ایک پار فون کرنے کے بعد میں نے یہ جان جانا کہ وہ اپنے آفیس میں عام طور پر صبح سات بجے سے لے کر ساڑھے سات بجے تک ہی قلب درہتا ہے اگلی صبح میں سات بجے ان کے آفیس میں دھمگ گیا تھند کے دن تھے اور باہر رات کا اندھیرہ چھایا تھا وہ اپنی میز پر رکھے کچھ پتروں کو دیکھ رہا تھا اچانک اس نے ایک بڑا بریف کیس اٹھایا اور میرے پاس سے گزر گیا میں اس کی کار تک پیچھے پیچھے گیا جب اس نے اپنی کار کا ٹرنک کھولا تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہا آپ مجھ سے کس بارے میں بات کر نہ جاتے ہیں میں نے کہا آپ کے بارے میں اس نے کہا میں اس صبح کسی سے بھی بات کرنے کے لئے نہیں رکھ سکتا آپ آج صبح کہاں جا رہے ہے میں نے پوچھا کارلنگس وڈ نیو جرسی اس نے جواب دیا کیا میرا شوپر آپ کو کار میں وہاں تک لے جا سکتا ہے میں نے سجاؤ دیا نہیں میرے پاس کار میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے آج مجھے ضرورت ہوگی اس نے جواب دیا جب آپ ڈرائیو کریں گے تو کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں میں نے پوچھا جب آپ ڈرائیو کریں گے تو ہم بات کر سکتے ہیں اس سے آپ لوٹیں گے کیسے اس نے پوچھا کیونکہ میں اس کے بعد بلمنٹن ڈیلا آویر جاؤں گا میں کسی طرح واپس لوٹوں گا یہ میرا سردرد ہے مجھے اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی میں نے اس آس وط کیا تو پھر ٹھیک ہے آج اس نے مسکراتے ہوئے کہا اس سمیہ تک میرا نام بھی نہیں جانتا تھا اس یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کس بارے میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا پرانتو جب میں ویلمنگٹن سے فیلا ڈیلفی آنے ویلی دوپیر کی ٹرین میں بیٹھا میرے پاس اس کا order تھا میں بالتی مور واشنگٹن اور نیوی یارک کی ٹرین میں بیٹھا ہوں اور اس کے کارنوے لوگ رہے ہیں جن سے میں اور کسی طرح نشی پوائنٹ لے پانے میں سفل نہیں ہوں ٹیلی فون کے پریوک کے بارے میں وہ مہتبون باتیں جو میں سکھی میں ہمیسہ اپنی جیب میں کافی سکھ کے رکھتا ہوں تاکہ کہ میں چاہے جہاں رہوں پی سٹیشن ٹیلی فون کا پریوک کروں دراصل کئی بار تو میں اپنے آفیس سے کر چکا ہوتا ہوں اور اپنے پریاس میں ایسے پل دوتا ہوں تو اسے یہ لگتا ہے کہ میں کسی ایسی چیز کے لئے جو میں چاہتا ہوں میں نے پایا کہ میں یدی ان کے پاس مجھے فون کرنے کا آدھے چھوڑتا تھا تو اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ میرے پاس کچھ ایسا ہوگا جو اسے چاہیے یا اس کے لئے مہتو ہوگا جب میں پرڈیکٹ سے پہلے اپوئنڈمنٹ بیچو کو سمپ پہچانا تو مجھے سارے انٹریو ملنے لگے جو میں چاہتا تھا میں ایک بار پھر اس نیم کو دور جسے سیکھ نیم مجھے بہت لمبا سمیں لگا پہلے اپنے اپوئنڈمنٹ کو بیچو پھر اپنے پروڈیکٹ کو بیچو دھنی آئیے چلتے ہیں 27 کی طرح میں سیلنگ میں ایس پلتا تک کیسے کونچا فرنک بیٹگر بھاگ پانچ 27 میں نے کیس طرح سیکریٹری اور سمارٹ بننا سیکھا پچھلے سپتہ ایک دن میں نے یہ بہترین طریقہ سیکھا کہ کس طرح سیکریٹری اور سوچ بورڈ آپ سیکریٹر سے جیدہ سمارٹ بنا جا سکتا ہے میں یونین لیگ میں اپنے نیمیت سمو کے ساتھ لنچ کر رہا تھا وہاں ہماری ٹیبل کے ایک سدش اور فلا ڈیلف کی مرلین مینیفیکچرنگ کمپنی کے پریزیڈنٹ ٹرنالڈ ای لنچ نے مجھے یکانی سنائی ہمارے پلانٹ میں آج سوہ ایک سیل جمین آیا اور اس نے میرے سیکریٹری گئی اور اس نے پوچھا کہ کیا اس نے میرے پاس کوئی اپوئیٹمن نہیں ہے میری سیکریٹری نے اس سے ان کا نام پوچھا اور یہ بھی کہ وہ کس کمپنی سے آیا ہے اس نے اپنا نام تو بتا دیا پرنتو یہ کہا کہ پرسنل ماملے میں ملنا چاہتا ہے سیکریٹری نے کہا میں میشٹر لینڈ سے کی پرائیویٹ سیکریٹری ہوں اگر کوئی پرسنل ماملہ ہے تو شاید میں اس پر بات کر سکتی ہوں میشٹر لینڈ سے ابھی بہت ہی بیست ہے یہ ایک پرسنل ماملہ ہے آدمی نے چھوڑ دیا مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں میشٹر لینڈ سے سیدھے بات کرنا ہی بہتر رہے گا اس وقت ڈون نے ہمیں بتایا میں پرانٹ کے پیچھوڑے میں تھا میرے ہاتھ گندے ہو رہی تھے کیونکہ میں اپنے دو میکینکوں کے ساتھ ایک مشین پر کام کر رہا تھا جو انہیں دکت دے رہی تھی میں اپنے ہاتھ دھوئی اور اپنے آفیس میں کہا میں اس آدمی کو نہیں پہچان پایا پرانٹ اس نے اپنا منٹ میں بتا دوں گا جب ہم لوگ آفیس میں گئے تو اس آدمی نے کہا میسٹر لینڈ سے ہم نے ایک ٹیکس سروی سرویس وکس کی ہے جو آپ کا بہت سا پیسہ بچا سکتی ہے ہم اس سیوہ کے لئے کوئی بگتان نہیں لیتے ہمیں آپ سے صرف تھوڑی سی جان کری چاہیے جو پوری طرح سے گوپنی رکھی جائے گی اسی کے ساتھ اس نے ایک کوشنی نکالی اور مجھ سے کچھ سوال پوچھنا شروع کر دیا میں نے کہا ایک منٹ ٹھہری آپ جرور مجھے کچھ بیچنا چاہتے ہیں آپ کیا بیچنا چاہتے ہیں آپ کس کمپنی سے آئے میں نے کہا آپ یہاں دھوکے سے اندر گسے ہیں اگر آپ چلدی یہاں سے دفعہ نہیں ہوتے تو میں آپ کو باہر فینک دوں گا جب دون لنڈ سے پینشلوینیا کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہ ایک کستی کی ٹیم میں تھا ہم میں سے جیادہ تر لوگ دون تدکال آفیس سے باہر ہو گیا دون نے بتایا کہ اس سیلزوین کا اچھا پروبہ پڑھاتا اور اس نے باتیں بھی اچھی کی تھی پرنتو آئیے ہم اس کے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں تھا اس نے میسٹر لنڈ سے کو غلط سمی پر پکڑ لیا جیسا عام طور پر تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا نمبر دو اس نے سیکریٹری کو اپنا نام بتایا جس کا کوئی ارث نہیں تھا کیونکہ اس نے سیکریٹری کے سوال کا جواب نہیں دیا آپ کس کمپنی سے آئیے اس سے ہمیشہ شنکہ پیدا ہوتی ہے نمبر تین جب سیکریٹری نے اسے بتایا کہ لینڈ سے ویست ہیں تو اس سیلجمن نے ایسا ویوار کیا جیسے اسے اس کی بات پر بھروسہ نہیں تھا جس سے اسے برا لگ نصو باوک تھا نمبر چار وہید دھوکہ دے کر اندر گسا اس نے وہاں دوبارہ آنے کے سبھی اوثر اپنے آتوں سے ختم کر دیے تھے حالانکہ ایک اچھی کمپنی کا پردی نتری تھا پرنطو اس کے ویوار نے کمپنی کے کسی بھی پردی نتری کے لیے اس پلانٹ کے ساتھ بزنس کرنا مشکل بنا دیا تھا ویست گراہکوں سے ملنے کی کوشش کرنے کے میرے انوو نے مجھے سکھایا ہے کہ چطور چالوں کی بزائے کومن سینس ہمیشہ آدھ کام آتا ہے کئی سیلز بین یہ کبھی نہیں سمجھتے کہ کسی آدمی کی سیکریٹری ان کے لیے بہت مہت ثابت ہو سکتی ہے کئی معاملوں میں تو ایس سنگ آسن کے پیچھے کی شکتی ہوتی ہے میں نے سیکھا کہ اگر میں بڑے آدمی سے ملنا چاہتا ہوں تو میری سر سر نتی یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو سیکریٹری کے ہاتھوں میں رکھ دیتا ہوں اور ایسا ہو بھی کیوں نہ اکثر وہ اپنے بوس ہوتی ہے جب ہم کسی آدمی کی سیکریٹری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے دائیں ہاتھ کے ساتھ کام کر رہے میں پایا ہے کہ میرا پردرسن اور پرباؤ تب بہتر ہوتے ہیں جب میں سیکریٹری کو اپنے وشواس میں لیتا ہوں اس سے امانداری اور گمبرتہ کا برداؤ کرتا ہوں اور اس کے پد کے پرتی سمبان دکھاتا خطرہ نہیں رہی بعد میں پوئیٹمنٹ کے لیے فون کرتے سمیں میں عام طور پر کہتا ہوں میس میلیٹس گوڈ مونی میں بیٹھ کر بول رہا ہوں میں سوچ رہا تھا کی کیا آپ مجھے میسٹر ہرشا کے سیڈل میں آج یا سبتا کسی دن 20 منٹ کا سمیں دلوا سکتی ہیں میں نے انوبو کیا ہے کہ کئی سیکریٹری اور ریسیپنیس کو لگتا ہے جیسے سیلجمنوں سے پیچھا چھڑانا ان کا کرتویہ ہو پر میں ان کے ساتھ ویوار کرنے میں دوپیبا جی چالا کی بھی وشواس نہیں کرتا کوئی بھی چطور آدمی جس کی پرسنلٹی میں دم ہو بینہ آپ نے ملنے کا عدیش بتائے سیکریٹری کے پار جا سکتا ہے ہمت والا اور اچھا بولنے والا سیلجمن بھی کبھی کبھار سیکریٹری کو چکمہ دے سکتا ہے پرنطو میرا ماننا ہے کہ سیکریٹری اور سوچ بورڈ آپریٹر سے چیارہ سمارٹ بننے کا سب میں سیلنگ میں ایسے پلتا سے سپلتا تک ایسے پہنچا فرنک پیٹ کر بھاگ پانچ ہتیائے 28 ایک ویچار جس نے مجھے میجر لیگ میں پہنچانے میں مدد کی مجھے یہ اعجان کے راست سریع ہوا کہ سیلنگ میں میں ان ویچار کا پری کر رہا تھا ان میں سے کئی میں نے پہلے بیس بول میں سکھے تھے ادھارن کے طور پر گرین ویلے ساؤتھ کیرولینا کے ساتھ کھیل رہا تھا مینجر ٹومی سٹاوس نے مجھ سے ایک دن کہا تھا فرنک اگر تم ہیٹ کر سکو تو بڑے لیگ والے کلپ تمہارے پیچھے بھاگیں گے کیا ایسا کوئی طریقہ ہے جس میں ہیٹ کرنا سکھ 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 ہوں میں نے پوچھا جیسی برکیٹ تم سے بہتر ہیٹر نہیں تھا جیسی برکیٹ تم سے بہتر ہیٹر نہیں تھا ٹومی نے کہا پرنتو بہتر بیس بال میں سب سے مہان ہیٹر میں سے ایک بن گیا اس نے ایسا کس طرح کیا میں نے شنکہ بریس سوار سے پوچھا بھرکیٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہیٹ کیسے کیا جائے ٹومی نے کہا اس لئے ہر صبح بول پارک جا کر تین سو گندوں کو ہٹ سوئنگ تابیاس کیا جب تک کہ اس نے ٹائمنگ پرفیکٹ نہیں ہو گئی یہ کانی مجھے کچھ زیادہ ہی اچھی لگی مجھے اسے آجما کر دیکھنا تھا اس لئے میں نے ریکورڈ کو پلٹ کر دیکھا کہ دو کھلاڑیوں کے ایک سے ادھک سیزن میں چار سو سے ادھک رن بنائی پرنتو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پاگل ہو چکا ہوں انہوں نے کہا کہ اتری علاقے کا آدمی صوبہ اور دوپیر کی دکشن گرمی کو سہن نہیں کر سکتا پرنتو میرا رومیٹ آئی وی ریڈز بنگو نارکراس جارجیا سے آیا تھا اس نے کہا کہ وہ اس پریوگ کو کرنا چاہے گا اس کے بعد ہم نے کچھ بچوں کو پکڑا جو تھوڑا دھن کمانے کے اچھک تھے اور پھر ہم ہر روز سورج کے ادھک گرم ہونے سے پہلے سلدی صوبہ نکل جایا کرتے تھے ریڈز اور میں دونوں ہی تین تین سو بال مار تھے ہمارے ہاتھوں میں بڑے بڑے سندر سے چھالے ہو گئی تھے پہنطو اس کے علاوہ میں کوئی اور کش نہیں ہوا اور امیسہ کرنے میں بہت آنند آیا اس گرمی میں میں اور ریڈز دونوں سنٹ لویس کارڈینلز کو بیچ دیئے گئے تھے اب سوال یہ ہے کہ اس کا سیلنگ سے کیا لینا دینا ہے صرف یہ بیس بول چھوڑنے میں دس سال بعد جب میں دو سال تک سیل کر چکا تھا تو دکشنی پرانت کا ایک بڑا آکرشک آدمی فریڈ ہیگن ہماری کمپنی کے اٹلانٹا آفیس سے ٹرانسپر ہو کر فیلہ ڈیل پی آیا فریڈ کی مسکرات اور پرسنیلٹی ملین ڈالر کی تھی پرانت اس کا پورا سیلنگ انباؤ دکشنی کسانوں کے ساتھ ہی تھا اس لئے اسے کئی سیل سٹوک وکشت کرنی تھی اس نے میرے ساتھ ان چرچاؤں کا بھیاس شروع کیا یہی ویچار پہلے میں نے بیس بول سے سکھا تھا میں فریڈ سامنے اپنی چرچاؤں کا بھیاس کرتے تھے جب تک کی ویک ٹوک سمیں پوری طرح سے یاد نہیں ہو گئی مجھ میں اتنا آتم اس واس آگیا کہ مجھے ان چرچاؤں کو کرنے میں مجھا آرنے لگا میں ہر ملنے والے سے سیل سٹوک کرنا چاہتا تھا پرنام میں زیادہ کول کرنے لگا زیادہ لوگوں سے ملنے لگا جب کوئی سیلزمن پریابت کول نہیں کرتا تھا اس کا اصلی کارنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے خود کی سیلز سٹوری میں اس کی روچی اور اتصا ختم ہو چکے ہیں ایک رات کو ہیملیٹ ناٹک کے چھپنوے پردرسن کے بعد برادوے میں چھپن پردرسن کے بعد بھی آپ کو ریسل کی ضرورت پڑتی ہے آخر کیوں آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ ہیٹ کے روپ میں دنیا کے سب سے پرحوی عوی عوی نیتہ ہے اور آپ میں سٹیج کی پردی پاک کھوٹ کھوٹ کر بھری بیری مور رسنے لگے انہوں نے کہا سنیے کیا آپ سچائی جان چاہتے ہیں پانچ مہینے ہر دن نو گھنٹے تک میں نے اس بھومی کا کو پڑھا ہے بار بار پڑھا ہے اس کا بول کر ابھی اس کیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے دماغ میں نہیں گوشے گا کئی بار تو میں اسے چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتا تھا میں سوچنے لگا تھا کہ شاید میں غلط بیوسائی میں آگیا تھا اور عوینتہ بننے کا میرا چنوہ ایک بہت بڑی غلطی تھی ہاں ایک سال پہلے میں سٹیج چھوڑ چاہتا تھا اور وہہم مجھے ہماری ایجنسی کے سامنے ایک سیلز ڈیمونسٹریشن دینے کا افسر دے جس طرح سے اس نے میری طرف دیکھا اس سے یہ صاف جاہر تھا کہ اس سے آج سے پہلے ایسا انرود کسی اور نے نہیں کیا تھا اس سے میں بری طرح ریفنس گیا تھا اس لئے میں نے اس کی ریئرسل کی اور میں ریئرسل کرتا چلا گیا جب میری چرچہ میں صدار ہوا تو میں اس میں تھوڑی زیادہ جان ڈالنے کی کوشش کی میں اس کو لے کر بہت عدیق رومانچیت ہو گیا جب میں اسے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک نیا بیشار رہا کی کلوز کی کی جا سکتی ہے ڈیمونسٹریشن دینے کے کچھ ہی سمیہ بعد میں نے ایک بڑی سیلز کو سفلتا پور کلوز کیا میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے وہ ساری ریئسل نہیں کی ہوتی تو میں اس سیل کو سفلتا پور کلوز نہیں کر سکتا تھا ہر بار جب مجھ سے کسی سموہ کے سامنے سیلز انٹریو کو ناٹی کیا تھا کہ ساتھ پر سوط کرنے کو کہا جاتا ہے مجھے اسے سروتاؤں کی تلنا میں ادھک لاب ہوتا ہے شاید بہت ہی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے گروہ کی وجہ سے میں اتنی تیاری اور ریسل کرتا ہوں جب تک کہ مجھے ویشواس نہیں ہو جاتا کہ میں پوری طرح سی تیار ہوں اپنی مرتیو کے کچھ سمیں پہلے ناٹری ڈیم کے پرسید فوڈ وال کوش نیوٹ روکنے نے دیش کے سب سے بڑے سیل سنگٹنوں میں سے ایک میں اپنا اور نئی آنے والے بھی یہ لوگ ملبوت چیزوں کی پریکٹس کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک یہ ملبوت چیزیں اتنی سو باویق اور سہیز روپ سے اوچیتن میں بیٹھ جائیں جیسے کی سانس لینا پھر کھیل میں جب تتکال ایکشن اپنے ملبوت چیزیں ٹھیک سے یاد ہونی چاہیے آپ کے کام کے دماغ میں پوری طرح سے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ وہ آپ کا حصہ بن جائیں انہیں اتنی اچھی طرح سے جان لیں کہ چاہے کسی بھی بندو پر آپ کا صحباوی گرہ کلوز کے راستے میں بھٹک جائے آپ اسے تبارہ راستے پر لے جانے اور دونوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ایسا ہوا ہے آپ ایسی پرفیکشن اس طرح اوکشت نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں اور اپنی کمپنی کو اس بات کے لئے بدھائی دیں کہ اس نے آپ کو چنا ہے آپ کو اس کے لئے ڈریل کرنی ہوگی ڈریل کرنی ہوگی ڈریل کرنی ہوگی اسی وجہ سے جان بیری مور سٹیج چھوڑتے چھوڑتے بجے تھے اور وہ اپنے سمیہ کے مانتم ہیملیٹ کے روک میں پرسید ہوئے تھے اسی وجہ سے جی سی برکیٹ کمزور ہیٹر سے بیس بول کے امر کھلاڑی بنے تھے آج تک چار کھلاڑی نے ایک سے ادھک سیزن میں چار سو سے ادھک رن کی بیٹنگ کو ریکوڈ بنایا ہے ٹائکو راجرس رنگ ہارنس بی لیزوی اور برکیٹ ہاں اسی نے میری بھی مدد کی کہ میں مائنر سے باہر نکھلوں اور بیس بال اور سیلنگ میں میجر میں شامل ہو جاؤں سنکشیپ میں نمبر ایک بھاسن تیار کرنے کا سب سے اچھا وقت بھاسن دینے کے تتکال باد ہے آپ نے جو کچھ کہا اور جو کچھ آپ کو کہنا چاہیے تھا وہ سب آپ کے دماغ پہ ایک دم تاجہ ہوتا ہے اسے تتکال لکھ لیں نمبر دو اپنے پوری ٹوک کو سب سے لکھ لیں اسے سودارتے رہیں اسے پڑھیں اور بار بار پڑھیں جب تک کی یہ ہے آپ کو یاد نہ ہو جائے پرنطو اسے رٹھنے کا پریاس نہ کریں اپنی پتنی کے سامنے ٹوک دیں اگر آپ کی سیلز ٹوک میں کوئی کمی ہے تو وہ آپ کو بتا دیں اسے اپنے منیجر کے سامنے دیں اسے دوسرے سیلز مین کے سامنے دیں اسے تب تک دیتے رہیں جب تک آپ کو یہ ٹوک دینے میں آنند نے آنے لگی نیوٹ رن نے کہا ہے آپ کو ڈرل کرنی ہوگی ڈرل کرنی ہوگی دھنی آئیے چلتے ہیں ادھائی 39 کی طرف میں سیلنگ میں ایس سپلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرنک پیٹ کر بھاگ پانچ ادھائی 29 سیل میں کس طرح اگراغ کو اپنی مدد کرنے دیں ایک پورانی چینی کا ہوت ہے ایک ڈیمونسٹریشن ایک ازار سبدوں سے بھی ادھیک ملیوان ہے میں نے سکھا ہے کہ ایک اچھا نیم یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسی چیز نہ کہی جائے جسے آپ نٹکیے روپ سے پرستوط کر سکتے ہوں اس سے بہتر ہے کسی ایسی چیز کو آپ خود نٹکیے ڈنگ سے پرستوط نہ کریں جو آپ اپنے سمبھاویت گرہاک سے کروا سکتے ہوں گرہاک کو پردرسن کرنے دیں دوسرے سبدوں میں آپ سیل میں گرہاک کو اپنی مدد کرنے دیں ہم اس بات کے کچھ واسطیق ادھارن لیتے ہیں لگانا جروری ہے ایسن کے کانفرنس ہوئی ہزاروں سبد کہے گئی پرنام کچھ نہیں اچانک ایک سیل جمین کے من میں ایک ویچار آیا نٹ کیا تھا ایک سیر میں ایک سکول بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سر کے اوپر ایک سٹیل روڈ کو پکڑا اپنے آتوں سے دونوں سیروں کو پکڑے ہوئے اس نے روڈ کو تھوڑا سا موڑا اور کہا سجنو میں اس روڈ کو اتنی دوری تک موڑ سکتا ہوں اور اس کے بعد یہ تتکال سیدھی ہو جاتی ہے روڈ کو پھر سے سیدھا ہونے کے لئے چھوڑتے ہوئے پرنتو اگر میں اس ایک نشیت بندو کے آگے موڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو روڈ کو نقصان ہو سکتا ہے اور یہ دوبارہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی جیسے اس نے روڈ کو اس لچیلے بندو کے آگے موڑ کر بیچ میں تھوڑی ٹوٹ گئی اور اس کا لچیلے پل نشٹ ہو گیا تو یہی سکول میں آپ کے چھوٹے بچوں کی آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کی آنکھیں اتنا تناو تو سین کر سکتی ہیں اس کے بعد ان کی درشتی ہمیشہ کے لیے نشٹ ہو سکتی ہے پرینام پیسہ جھٹایا گیا آدھونک لائٹنگ تدکال لگوالی گئی نمبر دو آئیے دیکھیں کہ کس طرح ماچیز جیسی آم چیز کو دیش بر میں پرشید ایک ریفریجیلیٹر کمپنی نے ناٹگی ایٹھنگ سے پرستوط کیا اور اسے اپنے سب سے مہتوکن سیلنگ بندوں میں سے ایک بنایا گراہ آگ کے سامنے ایک جلتیوئی ماچیز کی تیلی کو تھامے ہوئے سیلز مین کہتا ہے میسیز ہٹنے نہیں آپ کا فریج جرہ بھی آواز نہیں کرتا یہ اتنا ہی خاموز ہے جتنی کی جلتیوئی تیلی نمبر تین جیادہ تر سیلز مین کو سمیہ سمیہ پر یہ جرور محسوس ہوتی ہے کہ اپنے گرانکو کو آنکڑے بتائیں میں نے اسے ادھک پرباوی پایا ہے کہ میں اپنے گرانکو خود ہی آنکڑے اتارنے دوں میں صرف اتنا کہتا ہوں جب میں آپ کو یہ آنکڑے بتا رہا ہوں تو کیا آپ انہیں لکھ لیں گے میں نے پایا کہ اس سے زیادہ دھیان دلاتا ہے دوسرے سبدوں میں اس سے ایکشن میں آ جاتا ہے بعد میں کلوز پر جاتے ہوئے میں اسے سنکشیب میں بتانے کے لئے کہتا ہوں میں دوبارہ کہتا ہوں میسٹر ہینج کیا آپ ان باتوں کو لکھیں گے پھر میں سنکشیب کو بہت ہی کم سبدوں میں دوراتا ہوں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چاہ یہ ایک سبابی کلائی میکس ہوتا ہے وہ خود ہی سیل کو کلوز کرنے میں میری مدد کرتا ہے نمبر چاہ ایک رات کو میں پورٹ لینڈ آوریگن میں ڈرگ سٹور میں پرستوطی دے رہا تھا وہاں پر اونی کپڑوں کے ایک ریسٹیبیوٹر نے مجھے گراہ کے سامنے ایک نئے پرکار کو نٹکی روپ سے بیشتے دیکھا گراہ کو ہاتھ میں میں ایک بڑا مگنی فائنگ گلاس یا آوردن لینس دیا اور اس کے بعد میں نے ایک سادان ٹوٹ برس تھما دیا اور ساتھ ہی نئے پرکار کا ٹوٹ پار کرتے تھے اب اپنے گراہ کو یہ وشواص نہیں دلا پار رہا تھا کہ اچھ کوالٹی کے کپڑے خریدنا ہی بہتر لمبے سمیے میں سستہ پڑتا ہے اس لئے اس نے پاکٹ مینگ نیفائر گلاس کا پریوک کرنے کا نشجے کیا جس طرح میں نے ٹوٹ پرس کے نٹکی پرسطوٹی میں کیا تھا مجھے ایرانی ہوئی اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ گراہ کو نے اتنی جلدی فرق پیچان لیا میری سیل تتکال بڑھ گئی نیویارک سیٹی کے ایک ہیبر ڈیشر نے مجھے بتایا کہ جب اس نے اپنے سٹور کی وینڈو میں ایک مووی چلائی تو اس نے کپڑوں کی سیل 40% بڑھ گئی اس مووی میں نٹکی ایک بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی گھٹیا کپڑے پہن نوکری میں جاتا ہے اگلا آوی دک اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور اسے تککال نوکری پر رکھ لیا جاتا ہے اس مووی سب سے بڑھ چکٹسکوں میں سے ایک ہے وہ ایک بھی نٹکی ایتا کے مولیے کو پیچانتے ہیں وہ اپنے مریضیوں کے دانتوں کی ایک سرے تصویر لیتے ہیں اور انہیں اپنے آفیس کی دیوار پروجیکٹ کرتے ہیں ان کا مریضی موان بیٹھ کر اپنے دانتوں اور مسودوں کی فلم دیکھتا ہے ڈوکٹر کیم بیل کا کہنا تھا کہ پہلے بھے اپنے مریضیوں کو یہ سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے تھے کہ دیر ہو جائے اس سے پہلے ہی انہوں نے دانتوں کی بہتر دیکھ دیکھ بھال کرنا چاہیے پرانتوں انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا جب انہیں نٹکیہ طریقے کا استعمال کیا تو ان کے مریض ایکشن میں آگئے نمبر سات اپنے بیزنس میں میں اس دیمونسٹریشن کا پریوک کرتا ہوں جس سے لوگ ایکشن میں آ جاتے ہیں میں اس کا پریوک آنکڑوں کو نٹکیہ روپ سے پرستود کرنے میں کرتا ہوں اور میں نے پایا ہے کہ امیر لوگوں کو اس کا بہت اچھا پرواہ پڑتا ہے میں اس آدمی کی میز پر ٹھیک اس کے سامنے ایک کالا فاؤنٹین پین رکھتا ہوں اس پین کے پاس چمکتا ہوا کواٹر ڈالر رکھتا ہوں اور اس کے دوسری طرف ایک کواٹر اس سمپتی کا پرتی ندی ہے جو ابھی آپ کے پاس ہے ڈائیم یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے پتنی اور بچوں کے لئے کیا چھوڑ کر جائیں گے جب آپ کے executor tax اور باقی خرط چکا کر آپ کی بچی سمپتی چھوڑ پھر میں کہتا ہوں Mr. Mairar میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک منٹ کے لئے مال لیتے ہیں کہ آپ پچھلے مہینے اس تصویر سے گزر چکے ہیں آپ اور ایک executor ہیں ہمیں ان ٹیکس کو چکانے کیلئے 60% جائداد کو cash میں بدل نہ ہوگا ہمیشہ کس ترہ کر سکتے ہیں پھر میں اسے بولنے دیتا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے نٹکیت کی اکلا میں بہت تیز پرگتی ہوئی ہے آپ کے ویچاروں کو بیشنے کا یا اچوق طریقہ ہے کیا آپ اس کا ادھک تم لاب لے سکتے ہیں ایک ڈیمونسٹریشن ایک ازار سبدوں سے بھی ادھک ملیوان ہے ید سمبھا ہو تو گراہ کو اپنی مدد کرنے دیں دھنی آئیے چلتے ہیں ادھائی تیس کی طرح میں سیلنگ میں اے سپلتا سے سپلتا تک کیسے پہنچا فرنک بیٹگر بھاگ پانچ ادھائی تیس کس طرح میں نئے گراہ کھوزتا ہوں اور پرانے گراہ کو اتسائیت کرتا ہوں کچھ سمیہ پہلے میں نے یہ حساب لگیا کہ میں اپنے جیون میں کتنی گاڑیاں خرید دی تھی میں یہ جان کر آسرے چکید ہوا کہ میں لگ بگ 33 کاریں خرید دی تھی اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کے انمان سے کتنے سیلجمن نے مجھے 33 کاریں بیچی ہوگی پورے 33 سیلجمن وں میں نے پیسہ دیا اور انہیں ان کا کمیشن ملا وہ ایک طرح سے اچانک اس درطی سے ہی گائب ہو گئی کیا یہ ہے ایسا من یہ ہے سنیے میں نے پورے دیس میں پندرہ ہزار سروتاؤں سے پوچھا ہے کیا کسی اور کو اس طرح کانو ہوا ہے اور اس کے جواب میں ان میں سے آدھے سے ادھک نے اپنے ہاتھ تتکال کھڑے کر دی کیا اس سے یہ ایسی دوتا ہے کہ کار بیچنا دوسری چیزوں کی سیلنگ سے الگ ہے کیا کار کے سیلزمن کے لئے یہ الاب کری ہوتا ہے کہ اپنے گراکوں کو بھول جائیں اور اپنے پورے ہونے دو کہ گراک آپ کو بھول جائے آپ نے انموان لگا لیا یہ ایک کار سیلز سنگھن ہے سیور لیٹ موٹر کمپنی اس ستر واقعہ کو اپنا کر ہوئے دنیا کے سبی اوٹو مووائل نیرمات کی تلنا میں سیلز میں نمبر ون پر رہتے ہیں اور پچھلے پندرہ سال کے اپلو دانکڑوں میں تیرہ سال لگاتار نمبر ون رہے ہیں اس کی پروپرٹی سے پریم کرو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا سرکشت ہے کہ جب کوئی آدمی مد کچھ بھی چیز خریدتا ہے تو وہ سشت اچار دھیان اور سیوہ کو پسند کرتا ہے اس مجھے سب سے بڑا پسچات یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گراکوں کے ہیتوں کے ادھیان کولنگ اور سیوہ میں دگنا سمیں نہیں لگایا میں پوری طرح سے گمبیر ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں میں اپنے ریکورڈوں سے آپ کو آوی سو ادارن دے سکتا ہوں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو مجھے کس طرح آرث اقلاب ہوا ہوتا کم تناو ہوا ہوتا کم شاریرک پریاس لگا ہوتا اور زیادہ سکھ بھی ملا ہوتا ہاں سر اگر مجھے پھر سے اپنا پورا کریئر شروع کرنا پڑے تو میں اس ستر واقعہ کو اپنا لوں گا اور اسے اپنی میج کے سامنے والے دیوار پر لٹکا دوں گا کبھی بھی کسی بھی گرہ کو مت بھولو نہیں ایسا ہونے دو کہ گرہ آپ کو بھول جائیں سالوں پہلے میں نے ایک بڑا گھر کھر مجھے وہ جگہ بہت پسند تھی پرنتو اس کی لاغت اتنی تھی کہ جب سودہ پکا ہو گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ کہ میں نے گلتی تو نہیں کر دی اس لئے میں چنتہ میں پڑ گیا جب ہم اپنے نئے گھر میں رہنے آگئے اس کے دو تین سفتہ بعد ہمارے ریال اسٹیٹ بروکر نے مجھے فون کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آنا چاہتا ہے یہ شنیوار کی صوبے کی بات تھی جب وہ آیا تو میں جگیا سو تھا وہ بیٹھ گیا اور اس نے مجھے اس بات کی بدای دی کہ میں نے اتنی اچھے پروپرٹی خریدی ہے پھر اس نے مجھے اس جگہ کے بارے میں کئی باتیں بتائی اور آس پاس کے علاقوں کے بارے میں کچھ روچک اتیاسک جانکاری بھی دی بعد میں وہ مجھے اس علاقے میں گمانے لے گیا اور اس نے مجھے کئی اچھے گھر اور ان کے مالکوں کے نام بتائی ان میں سے کچھ لوگ بہت ہی میتوپرن لوگ تھے اس نے مجھے گرب کا احساس کریا اس سیلجمین نے میری پروپرٹی کے لئے بہت اچھا اور پریم درس آیا اتنا اچھا کہ اس نے تب بھی نہیں درس آیا تھا جب وہ مجھے یہ پروپرٹی بیچنے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ اس پروپرٹی کو لے کر اچھائیت ہوا تو مجھے اچھا لگا کیونکہ وہ میری پروپرٹی کے بارے میں بات کر رہ تھا اس کے آنے سے مجھے یہ تسلی ملی کہ میں نے گلتی نہیں کی ہے اور اس کے آنے سے مجھے خوشی ہوئی میں اس کے پرتی کرتگتہ کے بھاو سے بھر گیا واسطوں میں اس صبح مجھے وہ آدمی بہت پسند آنے لگا ہمارے سمبند خریدار اور بیچنے والے سے آگے بڑھ گئی ہم دوست بن گئی اس میں اس کی شنیوار کی پوری صبح برباد ہو گئی جب وہ کسی نئے گراہ کی آئی آج صبح ایک زیادہ عمر کی مہیلہ ہمارے سٹور میں آئی اور اس نے ہیروں کی ایک سندر جڑاؤ پن دیکھی آخر گار اس نے اسے خرید لیا اور ہمیں چیک دے دیا جب میں اسے بوکس میں لپیٹ رہا تھا تو مجھے آپ کی اس بات کا خیال آیا کہ مجھے اس کی سمپتی سے پریم جتانا چاہیے جب میں نے اسے پیکٹ تھمایا تو میں نے اس پین کی خوبیوں کے بارے میں بہت سے باتیں کی اتنی باتیں تو میں نے اس سے تب بھی نہیں کی تھی جب میں اسے ویپن بیچنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اسے بتایا کہ مجھے ویپن کتنی پسند تھی میں نے اسے بتایا کہ ہمارے سٹور میں اب تک جتنے بھی ڈائیمنڈ آئی ہے یہ ان میں سے سب سے باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ چنتہ کرنے لگی تھی وہ یہ سوچ نے لگی تھی کہ کہ وہ اس طرح کی جویلری خریدنے میں اتنا سارا پیسہ تو خرچ کر رہی تھی میں اس کے ساتھ دکان کے دروازے تک گیا اور پوری گھمبیرتہ سے دھنے واد دیتے تھا اور جب میں سامنے والے دروازے تک انہیں چھوڑنے گیا تو میں جانتا تھا کہ میں نے دو اچھے نئی دوست بنا لیے ہے آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کب کون آپ کی تھا لے رہا ہے سالوں پہلے سادے کپڑوں میں ایک بڑی سی عورت ایک ڈپارٹمنٹ گیا جب اس نے دیکھا کہ باہر پانی گر رہا تھا تو اس نے اس کی چھتری کھول دی اس کی بان تھمی اور پھر اس کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھنے میں اس کی مدد کی کچھ دنوں بعد اس سٹور کے مالک کو اینڈریو کارنگی کا پتر ملا اس میں انہوں کیا تھا اور پھر انہوں نے اپنے نئے بنوائی گئے گھر کی سزاؤٹ کے لیے سامان کا order بھی انہیں ہی دیا کیا آپ یہ جاننے میں روچی رکھتے ہیں کہ بعد میں اس یوہ کلرک کیا ہوا جو گراہ کی اتنی فکر کرتا تھا وہ سیلز کلرک آج ایک بڑے پوروی شہر میں ایک بڑے department store کا پرمک ہے کچھ سمیہ پہلے میں نے فریجی ڈیئرز کے ایک بڑے نرمات مسٹر جے جے پوکانک سے ایک سوال پوچھا نئے بیزنس کا آپ کا سب سے اچھا سروت کیا ہے مسٹر پوکانک نے میرے سوال کا بہت سنکشپ جواب دیا ہمارے گراہ پھر اس نے کچھ اور کہا جسے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا اور اس نے اپنی باتوں کے سمرتھن میں اتنے پریرک ترک دیئے کہ میں اگلے دن ہی یہ پریوک کرنے میں جھٹ گیا کہ یہ ہے میرے لئے کتنا کام کرتا ہے اس نے میں نے ان سے اس کا کارن پوچھا انہوں نے کہا نئے گراہ اپنی نئی خریدداری کو لے کر اتصاہی اور خوش ہوتے ہیں خاص کر تب جب وہ اس سامان کا استعمال پہلی بار کر رہے ہوں عام طور پر وہ اسے لے کر رومانچت اور گروہ کا انبوہ کرتے ہیں وہ اپنے دوستوں اور پڑوشیوں کو اس کے بارے میں بتانے کے لئے بیاکول رہتے ہیں جب ہمارے بیجلی کے سامان کو لگے ایک سبتہ کے لگ ہو جاتا ہے تو ہمارے سیلز مین کرٹسی کول پر جاتے ہیں سیلز مین یہ پتہ لگاتا ہے کہ نئے گراہ کا فریج یا اس نے جو بھی سامان لیا ہو وہ ٹھیک طرح سے کام تو کر رہا ہے وحی سجاؤ دیتا ہے اور مدد یا سیوہ کا پرستاؤ رکھتا ہے آپ کو کسی اور کی تلنا میں نئے پریयوک کرنے والوں کے پرچار سے ادھک سمبھاویت گراہ مل سکتے ہیں مسٹر پوکاک نے مجھے اور ان سے یہ پتا چلا کہ سیلز مینوں نے کیول سترہ کو ہی کرٹ سر کال کیے تھے ان سترہ لوگوں میں سے آٹھ نے سیلز مینوں کو سمبھاویت گراہ کو کے نام دیئے اور اس وجہ سے ان کا پندرہ سو ڈولر کا سامان اور بگ گیا صرف سیست آزار دکھانے سے تتکال پندرہ سو ڈولر کا نیا بزنس مل گیا پرنتو اس بارے میں سنیں اگر سبھی پچپن نئے مالکوں کو تتکال فولو اپ کال کی گئی ہوتی تو کیا ہوا ہوتا اس کا حساب لگائیں پندرہ سو بھاگ سترہ پول برابر نبی ڈولر پرتی کول نبی ڈولر انٹو پچپن برابر چار ہزار نو سو ڈولر مسٹر پوکاک نے کہا انوبہ نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے جب بھی کسی کو سامان بیچو تو اسے مت بھولو اس نے مجھے ایک اور میتپون تتھے بتایا ہمارے آدھے سے زیادہ گراہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی دوست یا رشتہ دار کے کہنے پر انہوں نے اس سامان کو خریدنے میں روچی لی مسٹر پوکاک نے مجھ سے جو انتم بات کہی وہے یہ تھی اگر آپ اپنے گراہکوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کے گراہک آپ کا دھیان رکھیں گے کئی سالوں تک میں ایک پتر ریل سٹیٹ ٹرسٹ بیلڈنگ فیلا ڈیلفیا پریہ بل میں چاہتا ہوں کہ آپ فرنک بیٹکر سے ملیں میرے ویچار سوے فیلا ڈیلفیا کے سب سے یوگ یا لائف انشورنس سیل جنوں میں سے ایک ہے مجھے ان پر پورا ویسواس ہے اور میں نے ان کے سجاؤوں پر عمل کیا ہے شاید آپ ابھی جیون بی میں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوں پرنطو میں جانتا ہوں کہ آپ کو مسٹر بیٹکر کی باتیں سن کر ان کا لاب ہوگا کیونکہ ان کے پاس بہت رچنات مک ویچار اور سیوائی ہیں جو آپ کے اور پریوار کے لیے لاب دائک سیدھ ہوگی آپ کا باب میں آپ کو ادھارن دوں کہ میں نے کچھ سمیں پہلے ہی اس پتر کا کس طرح پریوک کیا میں نے حال ہی میں اخوار میں پڑھا کہ میرے ایک مطر مرفی پرسید بیلڈنگ کونٹریکٹر کوئیک نیا کام ملا بیس منٹ میں ہی میں نے اسے فون کیا اور اس سے اپوئیٹمنٹ مانگ جب میں مسٹر کوئنگ لے کے آفیس میں پہنچا تو میرے لئے یہ آسان تھا کہ میں ایک بڑی خوش دل مسکال دے کر اس سے کہوں جب میں نے اس سے ہاتھ ملایا تو اس نے پوچھا کس بارے میں میں نے کہا میں نے آس سوہ کے انکوارر میں پڑھا تھا کہ آپ کو UGI building کے نئے نرمان کا کنٹریکٹ مل گیا ارے دھنیواد وہ مسکر آیا کیا وہ خوش ہوا وہ خوش کیوں نہیں ہوتا میں نے اس سے پوچھا کہ اس بارے میں بتائیں پھر میں سنتا رہا آخر میں نے کہا دیکھو بوب اپنے ٹینڈر بھرنے میں آپ نے شاید کئی سب کنٹریکٹر سے ٹینڈر مانگائی ہوں گی نہیں کیا بلکل اس نے جواب دیا میرا introduction کا لیٹر باہر نکل آیا اسے پتر تھماتے ہوئے میں نے کہا بوب آپ نے یہ کام شاید ان لوگوں کو پہلے ہی پوچھا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کیا میں اپنے letter head پر ان لوگوں کے نام یہ پتر لکھ دوں میں جب اس آف سے باہر نکلا تو میرے پاس چار introduction letters تھے جو plumbing heating electrical اور painting contractor کے نام تھے introduction letters دینا ہر آدمی کے لیے ہمیشہ آسان نہیں ہوتا اس لیے کارڈ کے نیچلے اسے پر اپنے نام کے ہستکشر کر دیتا ہے اگر وہ جھجکتا ہے تو میں کہتا ہوں دیکھئے اگر آپ کا دوست یہاں پر بیٹھا ہوتا تو کیا آپ میرا پریچہ دینے میں ہجکتے ہیں عام طور پر وہ کہتا ہے نہیں بلکل نہیں پھر وہ کارڈ سب سے بڑے دوسمان کے پاس بھی نہیں بھیجوں گا میں نے پوچھا کیوں اس نے کہا دیکھو بیٹھ کر میں بیمہ والوں سے نفرت کرتا ہوں میں انہیں یہاں دیکھ کر چڑھ جاتا ہوں اگر کوئی یہاں آئے اور مجھ سے کہے کہ میرے کسی دوست نے انہیں بھیجا ہے تو میں بوری یہ بہت ہی نشٹور سچائی تھی پرنتو میں پھر بھی کسی طرح مسکر آیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے مسٹر بلینگ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی باؤ نہیں سمجھتا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ میں کیا کروں گا مجھے اپنے کسی ایسے پریچیت کا نام بتا دیں جس کی عمر پچاس ورث سے کم ہو اور جو پیسے والا ہو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس کے پاس بھیجا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اس آدھار پر اگر آپ مل سکتے ہو تو کیرال جگلر سے مل سکتے ہیں اس کی عمر 41 سال ہے وہ بے حد سفل ہے اور میں سرجکل ینتروں کا نرمات ہے اس کا پتہ ہے 918 N 19 سٹریٹ میں نے اسے اس جانکاری کے لئے دھنیوات دیا اور ایک بار پھر یہ وعدہ کیا کہ میں اس کے نام کا پری کر نہیں کروں گا انہیں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ بہت سفل ہیں اور آپ اچھے سے بات کرتے ہیں کیا آپ ابھی میرے لئے پانس منٹ کا سمیہ نکال سکتے ہیں یا پھر میں کسی اور سمیہ آؤں آپ مجھ سے کس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے اس نے پوچھا آپ چاہتا کیا میں آپ کے پانس منٹ لے سکتا ہوں اس نے مجھے ٹھیک پانس منٹ دیئے اتنے سمیہ میں میں اس سے وحی ساری جان کر لینے میں کامیاب ہو گیا جو مجھے چاہیئے تھی میں نے تب سے مسٹر جگلر کو تین بار بیچا ہے جو کل ملا کر کافی اچھا بیجنس ثابت ہوا ہے یہ ایک عجیب بات ہے ہم لوگ اچھے دوست بن چکے ہیں پرانتو ایک بار بھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے ان کے پاس کس نے بیجا تھا کسی بتائی گئی لیڈ کے پاس جانے کا سب سے تو میں اسے اپنی فائل میں کہیں گم کر دوں گ اور میں اس میں روچی گوا دوں گ جب میں اپنی فائل سے اسے باہر نکال کر دیکھوں گا تو جیسا میری کمپنی کے سب سے اچھے یوہ سیلج مینوں میں سے ایک جون لوڈ کہتے ہیں یہ ایک باسی بریڈ کے ٹکڑے کی طرح دیکھتی ہے ہم کبھی نہیں جانتے کہ وہ لیڈ ہمیں کہاں تک لے جائے گی کئی بار لیڈ دینے والے دوست کو ٹائمنگ سبند یہ سی جان کر ہی ہوتی ہے کہ ہمیں بتانے میں بتانے کی ستیتی میں نہیں ہوتا سراح نہ اس سسٹر سار کو بھی میں اتنا ہی میتوپن مانتا ہوں جتنا کی نام کو حاصل کرنا چاہے جو ہو اچھا یا برا میں ہمیشہ اس دوست کو بتاتا ہوں جس نے مجھے لیڈ دی تھی جب آپ لوٹ کر نہیں بتاتے ہیں تو اس سے اس آدمی کو برا لگنا سوا باوی کہے چاہے وہ اس سے نہیں کہے فرمتو ہے ہمیشہ اس بات کے لیے آپ کو دوشی مانتا رہے گا میں جانتا ہوں میں اس تیتیزے دونوں ہی طرف سے گزر چکا ہوں اور میں لیڈ دینے اور حاصل کرنے دونوں میں اپریانو جھلا ہے اس کے علاوہ جب میں لوٹ کر بتاتا ہوں کہ میں سیل کر لی ہے اور یہ کہتا ہوں کہ میں کتنا کرتگ ہوں تو میرا دوست بھی اتنا ہی خوش ہو جاتا ہے جتنا کی میں اگر میں سیل کرنے میں سفل نہیں ہوتا تو میں لوٹ کر بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا یہ آسچریہ جنک ہے کہ اس کے بعد بے اکثر مجھے کئی اور لیڈ دے دیتا ہے جو بہتر ثابت ہوتی ہے میں نے حال ہی میں پسٹی میر شیئر کے ایک پڑے بینک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ لنچ کیا اس نے مجھے اس طرح کے پتر کے کوپی دی جو وہ اپنے ان گراکوں کی پرسنسہ میں لکھتے تھے جو ان کے بینک میں اپنے ترتا اور سیوگ کی بھونہ کا پریچہ دیا ہے اس سے ہمیں کافی خوشی ہوئی ہے آپ اور آپ کے دوست ہم سے جس طرح سے سیوہ چاہیں گے اسے کرنے کے لئے آپ ہمیں ہمیشہ اتصاہیت پائیں گے آپ کا کئی سال پہلے میں نے رومانت سے ویلی ہوپ کو ویسو چلا کہ وہ ان آسان سوٹ کا دن نہیں کر رہا تھا وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگلے سوٹ کو کس ستیتی میں کھلنا چاہے گا اور شاید اگلے بارہ سوٹ کس طرح کھلے گا ہوب کا پرتیدوندی بھی اتنا ہی اچھا سوٹ کھلنے والا نظر آتا تھا پرنتو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگلے شوٹ کے لیے اس کی ستیتی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی اب میں اس بات کو بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ کس طرح اس کے لیے یہ سنبھو ہو سکا کہ بیلی اٹس میں پندرہ ملین پوئنٹ حاصل کر ویسو کا اے ویسو سنی کرتی من بنائی وہ 43 سال تک ٹائٹل ہولڈر تھا اس ریکورڈ کی کسی اور کھیل میں برابری کرنے کی کوشش کریں اس رات میں نے ویلی ہوپ سے جو بڑا سبق سکھا وہ میرے دماغ میں ہمیسہ تازہ رہے گا بیلی اٹس کی طرح سیلنگ میں بھی یہ مہت ہوتا ہے کہ آپ اگلے شورٹ کو کھیلنے کی صحیح ستیتی میں ہو دراصل یہ ہی تو ہمارے بزنس کی جان ہے میں نے ہارٹ فورٹ کنیکٹک کی ایک اٹلا لائف انشورنس کمپنی کے وائس پریزجنٹ روبرٹ بی کولیز کو اسی بات کو اس طرح سے کہتے سنا پروسپیکٹنگ شیونگ کی طرح ہے اگر آپ اس کے بارے میں ہر دن کچھ نہیں کرتے تو کچھ سمیہ بعد آپ کا بٹا بیٹھ جائے گا سنکشیپ میں نمبر ایک کبھی بھی گرہاک کو مت بھولو نئے ہی ایسا ہونے دو کہ گرہاک آپ کو بھول جائے نمبر اگر آپ اپنے گرہاک کا دھیان رکھتے ہیں تو وہ آپ کا دھیان رکھیں گے نمبر تین اس کی پروپٹی سے پریم کرو نمبر چیار نئے گرہاک نئے بزنس کے سب سے اچھے شروط ہوتے ہیں نئے گرہاک نمبر پانچ کسی دی ہوئی لیڈ سے ملنے جانے کا سب سے اچھا سمیں کون سا ہوتا ہے چھے دن میں یا اچھے سبتہ میں میں نے پایا ہے کہ چھے منٹ سب سے اچھا سمیں ہوتا ہے نمبر چھے کسی لیڈ کے لیے سرانہ کا پردستن کرنا کبھی نہ بھولے پرنیاموں کی ریپورٹ دیں چاہے پرنیام اچھے ہو یا برے نمبر ساتھ اگلے شوٹ کی صحیح پوزیشن میں آنے کے لیے کھیلیں دھنیا بات آئیے چلتے ہیں ادھائے 31 کی اور سیلز کلوز کرنے کے سات نیم جن کا میں پریوب کرتا میں سیلنگ میں اے سپلتا سے سپلتا تک کیسے پونچا فرنک بیٹھ کر بھاگ پانچ ادھائی 31 سیلز کلوز کرنے کے سات نیم جن کا میں پریوب کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں اتنا نیراث ہو چکا تھا کہ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ میں اس سیلز لائن کو چھوڑ دوں گا اور میں چھوڑ چکا ہوتا اگر میرے دماغ میں شنیوار کی صبح کو ایک ویچار نہ آیا ہوتا کہ کس طرح اپنی چنتاؤں کو جڑ سے ہی مٹا دیا جائیں میں نے پہلے خود سے پوچھا سمشیہ کیا ہے سمشیہ یہ تھی میں بہت سی کول کر رہا تھا پرنتو مجھے اس کے بدلے میں پریاب طلاب نہیں ہو رہا تھا میں سیلنگ کے ابیان میں تب تک تو سفل ہوتا تھا جب تک کہ گراہا کے سامنے کلوز کرنے وقت نہیں آتا تھا تب گراہا کی کہتا تھا میں اس بارے میں وچار کروں گا آپ مجھ سے دوبارہ ملیں اپنی فولو اپ کالز میں جو سمیہ برباد کر رہا تھا اس کے کارن میں نراث ہو رہا تھا دوسری بات میں نے خود سے یہ پوچھی سمبھاویت سمادھان کیا ہے جواب کے لیے میں نے اپنی ریکوڈ بک اٹھائی اور اس میں پیچھلے بارہ مہینے کے آنگڑے اٹھا کر تتھیوں کا ادھیان کیا مجھے ایک آشر جنک رہشیہ پتا چلا میری ستر پرتیسط سیل پہلے انٹرو میں ہی سفلتہ پور ہوئی تھی تیئیس پرتیسط سیل دوسرے انٹرو میں کلوز ہوئی تھی اور کیول سات پرتیسط ہی تیسرے چوتھے پانچوے اتیادی انٹرو میں کلوز ہوئی تھی دوسرے سبدوں میں میں اپنے بیزنس کا آدھا سمیہ کیول انٹرو میں لگا رہا تھا ان سے کیول سات پرتیسط بیزنس مل رہا تھا سمادان سپسٹ تھا تتکال میں نے دوسرے انٹرو کے بعد گراکوں کے پاس جانا بند کر دیا اور اس سمیہ کو نئی پروسپیکٹ کو دینا شروع کر دیا پرنام ایوی سوحسنی تھے جلدی ہی میرے پرتیک کول کی کیش ویلیو دو پوئنٹ اسی ڈولر سے بڑھ کر چار پوئنٹ ستائیس ڈولر ہو گئی کیا یہی نیزکر سیلنگ کے ہر چھتر میں سفل ہو سکتا ہے آپ نے شاید پہلے ہی اس کا جواب دے دیا ہو گا میں آپ کو ایک ادھارن دینا چاہوں گا دو سال تک ایک بڑی او دیوگی کمپنی نے اپنی سیلز فورس کی ریپورٹ کا آدھیان کیا انہیں اسے کیا صد ہوتا ہے اسے یہ صد ہوتا ہے کہ پورے ریکورٹ رکھنا اور ان کا نیمی تدھیان کرنا کتنا مہتو پورن ہے سیلز مینوں اور کمپنی کے لیے اس کا مہتو اور اس کی اتنی بار ثابت ہو چکی ہے کہ مجھے آس چریہ ہے کہ ہر سیلز ایکجیکوٹیو کے لیے یہ انیواریہ کیوں نہیں کیا جاتا کی وہ پورے ریکورٹ رکھیں حالانکہ اس خوش کے بعد میں نے دوسرے انٹرویو کے بعد کول کرنا بند کر لی پرنتو آنکھڑوں سے یہ بھی پتا چلا کہ میں بارہ میں سے کیول ایک سیل کرنے میں سفل ہو رہا ہوں میں اب بھی نہیں نہیں سامنے اپنی بات کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں پرنتو اپنے سروتاؤں کا سمرخن حاصل کرنے میں ایس اپل رہتے ہیں بھی بھی ڑ شروع کیا میں نے پایا کہ شاید اس وشہ پر سیل میں کسی دوسرے قدم کی طول میں سب سے ادھک لکھا گیا تھا میں نے بہت سفل سیلزمینوں سے چرچہ کی اور پایا کہ وہ ایکسن کے آگرہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ان سب سے اور میرے اپنے انوبہ کے نمبر چیار کلوز جب میں نے اپنے کلوزنگ پوائنٹ کو کلوز کے لیے بچا کر رکھنا شروع کیا تو اس سے گراہ کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ میری یوزنہ کو کھلے دماغ سے سنے اس کی بجائے سے اس کا سیل کا پرتیرود ختم ہو گیا پھر جب ایکشن کا ٹائم آتا تھا تو میرے پاس رومانچ کو چھپا نہ پڑا اور میں نے پایا کہ سیل کے کلوز میں چھپا گیا رومانچ گراہ کے اُٹسا کو جگانے میں سب سے پرباوی ثابت ہوتا ہے سنکشے پکا میں نے پایا کہ اچھی طرح سے کیا گیا سنکشے سیلنگ میں کلائیم ایکس کا سب سے اچھا آدار ثابت ہوتا کرنے کو کہا کسی بھی ستیتی میں سنکشے پکا سنکشپ ہونی چاہیے میں نے اسے بھی ادھک پرواؤی پایا ہے کہ میرا گراہ خود ہی سنکشے پکا کرے میں کہتا ہوں کیا آپ انہیں لکھ لیں گے پھر میں سنکشے پکا کو بہت کم شبدوں میں دو رہتا نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چیار یہ ایک سواباوی کلائی میکس ہے جہاں آپ کا گراہ آپ کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہے اور خود ہی سیل کو کلوز کرنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے نمبر تین ایک جادوی واقعانس پلان پرستود کرنے کے بجائے اور اس کا سنکشے پرستود کرنے کے بعد میں پروسپیکٹ کی طرف دیکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں آپ کو یہ کیسا لگا آج سے جنک روپ سے مجھے اکثر اس کا یہ جواب ملتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ پسند آیا یہ سن کر میں مان لیتا ہوں کہ اس کا مہتوہین پرشنوں سے شروع کرتا ہوں ایک بار جب جواب دینا شروع کر دیتا ہے تو بہت کم بار ہی بیچ میں جواب دینے سے منع کرتا ہے جب پلان میں وکلپ ہوتے ہیں تو میں اس سے ان میں سے کسی ایک کو چننے کے لئے کہتا ہوں میرا وصواس ہے کہ یہاں پر یہ جکر کرنا بھی میتپورن ہے کہ پرستوطی کے دوران میں اپنے پروسپیکٹ سے دو چار ہاں حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں ادھارن کے طور پر اسے کوئی اچھی ویسستہ بتانے کے بعد میں کہتا ہوں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک اچھا ویچار ہے عام طور پر ویسستیر ہلا کر ہاں کہتا ہے نمبر چار آپ اپتیوں کا سواغت کریں مجھے یہ سمجھنے میں بہت لمبا سمیں لگا کہ سب سے اچھے پروسپیکٹ وے ہوتے ہیں جو آپ اپتی کرتے ہیں مجھے یہ جان کر آسٹریہ ہوا کہ کئی آپ اپتیاں جن کی وجہ سے میں چاہتا ہوں میں اس بارے میں اپنی پتنی سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی قیمت کافی ادھک ہے میں اس سے بہتر سامان خرید سکتا ہوں میں نے سکھا کہ کس طرح کی اپتیاں پیچھا چھوڑانے والی اپتیاں نہیں ہیں ادھارن کے طور پر اگر اپتی یہ ہے میں اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتا تو دراصل وہ مجھے بتا رہا ہے کہ وہ اس چاہتا ہے ایک ماتر سمشیہ اسے یہ بتانا ہے کہ اس کا بگتان کس طرح کر سکتا ہے عام طور پر لوگ اس سیلزمین کی لگن اور سشک پرستو سے نہیں چڑھتے جو ان کی روچی کے باتیں کر رہا ہوں دراصل اس بات کے لیے اس کا سممان کیا جاتا ہے نمبر پانس کیوں اس کے علاوہ میں ایک بار پھر سے اپنے پرانے بیاکیانس اس کے علاوہ پر آنا چاہوں گا میں اس سوال کو اپنی انتیم شوٹ کے روپ میں استعمال کرتا ہوں میں پورے انٹریو میں کو ایک ادھارن دو چیٹے نمگا اینی سی میں ہمارے لیکچر کورس میں بھاگ لے رہے ایک سیلزمن نے مجھے یہ کئی سال پہلے بتایا تھا وہ ہے سیلزمن انٹریو کے اس حصے پر پہنچ گیا جہاں پروسپیکٹ نے کہا میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا مجھ سے بعد میں ملے پندرہ ستمبر کے بعد اور اس سمعے میں چلنے کی تیاری کر رہا تھا سیلزمن نے مجھے بتایا یہ سنے کہ کس طرح اس نے یہ سیل کرنے میں بزنس ٹریننگ کورس کی سیلی کا استعمال کیا استعمال کر کے ایک بار پھر سے بال کو پروسپیکٹ کے کوٹ میں ڈال دیا پروسپیکٹ آپ مجھے پندرہ ستمبر کے بعد ملے سیلزمن مسٹر کیرال اگر آپ کا بوس آپ کو کل صبح اپنے اوفیس میں بلائے اور آپ کی تنخوا بڑھانے کا پرستاؤ رکھے تو آپ شاید یہ نہیں کہیں پھر آپ مجھے پندرہ ستمبر کے بعد ملے نہیں کیا پروسپیکٹ نہیں بلکل نہیں وہ تو سمجھے گا میرا دماغ چل گیا ہے سیلزمن تو کیا آپ یہی بات مجھ سے نہیں کہہ رہے ہیں آپ کا نام یہاں پر لکھ دیجئے ڈوٹ والی لائن کی میں نہیں سمجھتا کہ مجھے ایک اور سا حال لینا چاہیے کیوں پروسپیکٹ کیونکہ میں ابھی اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتا سیلزمن ٹھہر کر اس کے علاوہ کیا آپ کے من میں کچھ اور بھی ہے کیا کوئی اور چیز آپ کو یہ مہت پھر نینے کرنے میں روک رہی ہے پروسپیکٹ نہیں یہ اکلوتا کارن ہے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس ہمیسہ پیسے کی کمی بنی رہتی ہے سیلزمن اگر آپ میرے بھائی ہوتے تو بھی میں آپ سے وہی کہتا جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں پروسپیکٹ وہ ہے کیا سیلزمن آپ اپنا نام یہاں پر لکھ دیں ابھی اور شروع کر دیں پروسپیکٹ میں ابھی نیونتم کتنا دے سکتا ہوں اور ہر مہینے مجھے کتنا دینا ہو سیلزمن آپ وہ راسی بتائیں جو آپ ابھی چکانا چاہتے ہیں اور آپ کو بتا دوں گا کہ آپ شروع کر سکتے ہیں پروسپیکٹ کیا پچیس ڈالر ابھی دے کر ہر مہینے دس ڈالر چکانا سمبھو ہے سیلزمن تو سودہ پکا ہو گیا اپنا نام یہاں لکھیں اور آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا پروسپیکٹ اپلکیشن فورم پر سائن کرتا ہے نمبر چھے گراگ سے یہاں سائن کرنے کے لئے کہیے میں ہمیشہ ایک ایک پینسل کا پریوب کرتا ہوں جہاں گراگ کو سائن کرنا ہوتا ہے میں اسے اپنا پین دیتا ہوں اور اس بڑے ایکس کی طرف اشارہ کرتے ہوگے کہتا ہوں کیا آپ یہاں پر اسی طرح اپنا نام لکھیں جس طرح میں نے اوپر لکھا ہے جب سمبھو ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اپلیکیشن کو بھر کر رکھتا ہوں کم سے کم میں اوپر اس کا نام اور پتہ ہمیشہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں سفل سیلزمنوں کے ریکورڈ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اوڈر کے ساتھ کیش مانگنا سیلز کلوز کرنے کے سب سے سکت تطور میں بار وہے پیسے چکا دیتا ہے تو پھر وہے یہ محسوس کرتا ہے کہ وہے سامان اس کی سمپتی ہے جب پروسپیکٹ کو اکیلے میں ستھیتی کے اولوکن اور ملیانکن کا سمیں ملتا ہے تو کئی بار وہے ایکشن کو تال دینے کا نیرنے لیتا ہے پرنتو میں نے کبھی کسی آدمی کو نہیں دیکھا جس نے پیسہ چگانے کے بعد اپنے order کو کینسل کیا ہو کلوز کرنے کا صحیح سمیں کیا ہے کئی بار تو پہلے منٹ میں کئی بار ایک گھنٹے یا تو گھنٹے بات بھی نہیں آپ یہ کیسے جانے کہ کلوز کرنے کا صحیح سمیں آ چکا ہے کیا آپ نے کبھی کسی مہان یودہ کو ایکشن میں دیکھا ہے جو لویس سفلتہ کے سیڈیوں پر چڑھنے والے سب سے سفل کلوزرز میں سے ایک تھے میں نے جو کو تین بار اپنی چیمپین لڑائی میں کلوز کرتے دیکھا ہے لوگ انہیں سانس روک کر اور رومانچی ہو کر دیکھتے ہیں کیونکہ جو ہمیشہ اپنے ویروہدیوں کو ٹیسٹ کرتے ہوئے الٹ رہتے تھے اور دھیریے سے سہی پل کا انتظار کرتے تھے کئی بار وہ پل پہلے راؤنڈ میں ہی آ جاتا تھا کئی بار یہ پل دس یا بارہ راؤنڈ میں یہ ماسٹر کلوزر پھر سے اپنے سیلنگ کے کام کو کرنے لگتا تھا بہت جانتا تھا کہ ہر پریاس اسے صحیح پل کے عدی قریب لارہ ہے پرانتو وہ کبھی اسے لے کر زیادہ پریشان نہیں ہوتے سالوں کے انوبہوں کے ساتھ میں نے اپنی سیلنگ پر کریہ کو سدھرتے پایا ہے اور میں سیل کو کلوز کرنے کے انتی مہان پریاس کو لے کر کم سے کم پریشان ہوا اگر میری اپروچ سہی ہے اگر میں نے پریابت روچی اور اچھا پیدا کرنے میں سفلتہ پائی ہے تو پھر جب ایکشن کا سمیہ آتا ہے تو گرہ کھریدنے کے لیے اچھ اور تیار رہتا ہے میں نے بہت ہی سنکشیف روپ سے کیول یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں کس طرح سے ان ویچاروں کا پریوں کرتا ہوں جو میرے لیے نیرانتر مددگار ثابت ہوئے ایسی چیزیں جنہیں میرے حساب سے سیلنگ کی ہر لائن میں انک نیو یارک نے پرکاسب کیا ہے میں نے ان سات چیزوں کو تین وائی پانچ کے کارڈ پر ٹائپ کر کے اپنے جیب میں کچھ سمیہ تک رکھا یہ ہے میرا اب تک کا سب سے اچھا انٹریویو ہوگا کسی آدمی کے آفیس میں جانے سے ٹھیک پہلے میں خود کے سامنے یہ سب دوراتا ہوں یہ ایک عادت بن گئی ہے اور آج تک میں اکثر اپنے آپ کو دوراتے ہوئے پاتا ہوں چھوٹے تین وائی پانچ کارڈ کا لاب یہ ہے ایک ایس پلے انٹریو کے بعد میں اس کارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ جانچ کرتا ہوں کہ مجھے کہاں گلتی ہوئی ہے یا مجھے کون سی چیز الگ طریقے سے کرنی چاہیے تھی یہ ایس سنکشیپ میں پوکیٹ ریمائنڈرز یہ ہے میرا سب سے اچھا انٹریو ثابت ہوگا نمبر ایک کلوز کے لیے کلوزنگ پوائنٹس بچا کر رکھیں اوست سیل کے چار قدم نمبر ایک دھیان نمبر دو روچی نمبر تین اچھا نمبر چار کلوز نمبر دو سنکشیپ جب سمبو ہو تو پروسپیکٹ کو ہی سنکشیپ پرستوط کرنے دیں اسے ایکشن میں لائیں نمبر تین آپ کو یہ کیسا لگا پرستوطی کو پورا کرنے کے بعد یہ سوال پوچھیں اس اپتیوں کا سواغت کریں یاد رکھیں اپتی کرنے والے گراہک ہی سرو سٹیج گراہک ہوتے ہیں نمبر پانچ کیوں اس کے علاوہ کیوں سے گراہک بولنے لگتا ہے اور اس کے اپتیاں سامنے آتی ہے اس کے علاوہ سے اصلی کارنی یا مدہ سامنے آتا ہے نمبر چھے پروسپیکٹس سے یہاں پر اپنا نام لکھنے کو کہیں اپلیکیشن یا آرڈر کو تھوڑا پہلے سے ہی بھر لیں کم سے کم اوپر اس کا نام تو لکھ ہی لیں جب تک آپ آرڈر سائن کروانے کی سچی کوشش نہیں کرتے تب تک آپ کو یہ ہے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ آپ سفلتہ پروک کلوز کر سکتے ہیں یا نہیں نام سات آرڈر کے ساتھ چیک حاصل کرنے کی کوشش کریں پیسے مانگنے سے نیڈریں سفل سیل جمینوں کا کہنا ہے کہ پیسے مانگنا سیل کو کلوز کرنے کے سب سسک تفو میں سے ایک ہے ہر دن کلوزنگ کے ان نیموں پر خود کا ٹیسٹ لیں انہیں تب تک لاغو کریں جب تک ان پر چلنا آپ کی عادت نہیں بن جائے دھنیو آئیے چلتے ہیں ادھائی 32 کی طرف ادبوت کلوزنگ تقنیق جو میں نے ایک ماسٹر سیلزمن سے سکھی میں سیلنگ میں اے سفلتا سے سفلتا تک کیسے پہنچا فرنک بیٹگر بھاگ پانچ ادھائی 32 ادبوت کلوزنگ تقنیق جو میں ایک ماسٹر سیلزمن سے سکھی سمپادک کی ٹپنی آپ پروسپیکٹ سے کیا کہتے ہیں جب آپ اس کے پاس انتیم تکنیق بتاتے ہیں جس کے کارن میں کئی سیلوں کو سفلتا پوروک کلوز کر پائیں 1924 میں میں ارنیس ویلکس نامت مہان سیلزمن سے ادبوت کلوزنگ تکنیق سکھی اپنی خوز کے سمیں میسٹر ویلکس سین فرانسس کو کیلیفورنیا میں میٹرو پولیٹن لائف انچورنس کمپنی کے لئے کام کر رہی تھے اور اوڈیوگ پولیسی ہولڈر سے 10 اور 15 سینٹ کے سفتائق پریمیم وصول کر رہی سیلزمن کے روپ میں اس کی چھوی کافی کمزور تھی اس کی تنخوا اور کمیشن اتنے کم تھے کہ ان سے ان کی پتنی اور بچوں کا صرف پیٹی بھر رہا تھا اور اس کے خود کے لئے کچھ نہیں بچ پا رہا تھا اس کے پہلے اس کے کپڑے بہت گھٹیا تھے اور ان کی فٹنگ صحیح نہیں تھی اس کے کوٹ اور شرٹ پر سلوٹیں رہتی تھی ویلکیس نے بتایا کہ سیلنگ میں اس کی سب سے بڑی کٹنائی یہ تھی کہ وہ پہلے انٹریو میں گراہ پر حملہ بول دیتا تھا اور جب گراہ کو اس سے کہتا تھا آپ اس جانکاری کو میرے پاس چھوڑ جائیں میں اس پر ویچار کروں گا مجھ سے آ کر آگلے سفتہ ملے تو وہ لوٹ آتا تھا جب میں اس سے دوبارہ ملتا اور میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تو اگلے سال تک تو اسے رہنے ہی دے پھر ایک دن میرے دماغ میں ایک ویچار آیا ہے ویلکس رومانس سے یاد کرتے کہتے ہیں اس نے جادو کی ترحیصر کی جب میں دوسرے انٹریو کے لیے گیا تو میں سیلز کو کلوز کرنے لگا جب اس نے مجھے بتایا کہ وہے طریقہ کیا تھا تو مجھے وہے طریقہ صحیح نہیں لگا بہر آل میں نے سوچا کہ اسے آجما کر دیکھنے میں ہرج ہی کیا ہے اگلی صوبے میں کول پر ویلیم ایلیاسن نام کے ایک بیلڈر کے پاس لینڈ ٹائٹل اینڈ ٹرسٹ بیلڈنگ فیلا ڈیلیفیا میں گیا دس دن پہلے میں میسٹر ایلیاسن کے سامنے ایک یوزنا پرستوط کی تھی اور انہوں نے کہا تھا اسے میرے پاس چھوڑ جائیں مجھ سے لگ بگ دو سپتہ بار ملے میں دو اور کمپنیوں دورا پرستوط پلانکار دہن بھی کروں گا میں پوری طرح سے میسٹر ویلکس کے ندیسوں پر چلا کیا ہوا یہ دیکھیں پہلے تو میں نے کول پر جانے سے پہلے اپلیکیشن کو لکھا اور اس میں ویساری جان کرے لکھ لی جو میرے پاس تھی میں نے اس کا پورا نام اس کے آفیس اور گھر کا پتہ اور بیمے کی وحر اکم بھی جس کے بارے میں میں نے اسے کہا تھا کہ وحر وچار کر رہا ہے پھر میں نے آویدک کے ہستاکسر والے کولم میں ایک بڑا سا ایکس بنا لیا ویلکس نے اپنے ایکس کو ایک میترپون بندو بنایا آویدک یہاں ہستاکسر کریں پہچان لیا اپنے سر کو نہیں میلاتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر گڑبائی کہا میں نے نردسوں کا پوری طرح سے پالن کرنے کا نشیہ کر لیا اس لئے میں اس آدمی کے پات پورے گمبیر چہرے کے ساتھ اس سے مسکرانے کے صلاح نہیں دی جاتی مسٹر علیہ سن نے سخت آواز میں کہا نہیں میں کچھ نہیں کرنا چاہتا میں نے اس معاملے کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے شاید میں آج سے چھے مہینے بعد اسے کر لوں گا جب وہ بول رہا تھا تو میں نے جان بوز کر اپنی جیب سے اس کا اپلکیشن فارم نکالا اور اسے کھول کر اس کی طرف بڑھا جاری رکھا اس کے پاس آ کر میں نے اسے اس کی میج پر رکھ دیا ٹھیک اس کے سامنے پھر میں نے وہ پہلے شب کہے جو ویلکیشن نے مجھ سب سے پہلے بولنے کو کہا تھا کیا یہ صحیح ہے میسٹر ایلیاسن جب وہ پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنا فاؤنٹین پین اپنی جیو سے نکالا اور اسے لکھنے کے لئے تیار کیا پرنتو میں چکچاپ کھڑا رہا سچ تو یہ تھا کہ میں ڈڑھا ہوا تھا یہ پھوری طرح گلت لگ رہا تھا جلدی اس نے اوپر دیکھا یہ کیا ہے اپلکیشن نہیں میرا کہا جب میں بول رہا تھا تو میں نے اس سے ہاتھ میں کھلا ہوا پین دے دیا اور ایک انگلی اس لائن پر رکھی جہاں استاکثر کیے جانے تھی اس نے وہی کیا جو ویلکیس نے کہا تھا کی وہہ کرے گا اس نے میرے ہاتھ سے پین لیا اور اس دوران اسے آواز بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہ تھا پھر اس نے چپچا پڑھا آخر کر اپنی کرسی سے اٹھ کر وہہ دھیمے سے کھڑکی تک گیا اور دیوار سے ٹک گیا اس نے اس کاغذ پر لکھے ہر شبت کو پڑھا ہوگا پورے سمیہ پوری خاموسی چھائی رہی پانس منٹر گوزر گئی ہوں اس کے بعد وہ اپنی میز پر واپس لوٹا بیٹھا اور میرے پین سے اپنے استاکثر کرنے لگا جب اس نے لکھا تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ مجھے سائن کر ہی دینا چاہیے اگر میں ایسا نہیں کرتا تو مجھے ڈر ہے کہ کہ میں مرنے اور باقی آدھا چھے مہینے بعد کتنا دینا ہے اس نے پوچھا کیول چار سو بتیس ڈولر میں نے جواب دیا ٹرور سے اپنے چیک بک نکالتے وے اس نے ایک بار دیکھا اور کہا مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی ہی ساری راستی چکا دوں اگر میں ایسا نئے بھی کروں تو آرنیسٹ ویلکس نیک ہو جا تھا اور جو ایسا باوک لگ رہی تھی انتتہ سہد شد ہوئی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا کوشش کرنے سے کوئی گصہ ہوا ہو اور جب ایک کوشش ایس سفل ہوتی ہے تو بعد میں سیل کرنے کی اور کوشش کرنے میں بھی کئی طریقے سے کوئی بادہ نہیں آتی ہے اس طریقے کے پیچھے کا منوو گیان کیا ہے میں نہیں جانتا شاید یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کے دماغ کو استاکثر کرنے پر اکاغر کرتے ہیں منع کرنے پر نہیں آپ آخر کار ان سارے ترکوں کو اس کے دماغ سے باہر نکال دیتے ہیں صحابہ بکرا حق پسٹ روپ سے آپ کے پرستاؤ کو سمجھتا ہے اور آپ کو وشواس ہے کہ اس پر عمل کرنا اس کے سر سر حتم ہے تو دوسرے انٹریو میں شروع سے شروعات کیوں نہیں کی جائے کیوں نے گیند کو ایک گز کی لائن پر رکھ شروعات کی جائے عام طور پر تب کیا ہوتا ہے جب ایک ٹیم دوسری ٹیم کو ایک گز کی لائن پر لے آتی ہے ایک ٹچ ڈاؤن کیا یہ صحیح نہیں ہے ٹچ ڈاؤن جس ٹیم کے پاس گیند ہوتی ہے وہ بہت رومانچت ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اسے روکا نہیں جا سکتا اسے سکور کرنے کی امید ہوتی ہے اور وہ عام طور پر سکور کرتی بھی ہے اس کے ویرودی سرکش شات مکھ ہوتے ہیں وہ بچاؤ کے لئے بھاگتے ہیں اسی بھاگ دور میں لائن کے پار نکل جاتے ہیں حالانکہ یہ کلوز مول روٹ سے آخری انٹرویو میں پرستوز کرنے کی ہے پر میرا ماننا ہے کئی بار سیل پہلے انٹرویو میں پوری کی جا سکتی ہے پرنطو ہمیں ہی اس بات کا احساس نہیں ہوتا اکثر اس تقنیق کے پریوک کے دورہ میں پہلے انٹرویو میں سیل کلوز کرنے میں کامیاب ہوں جبکہ پہلے میں وہاں سے کھلی پہنچے کہ مجھے اس پر ایک بار پھر وچار کرنا چاہیے اور دوسرا اپوئنٹ میں دس دن بعد تیع ہوا اس دوران میں نے کئی دوستوں سے چرچہ کی جو لمبے انوہو والے مجھ سے بڑے لوگ تھے میرا انتیم لینے یہ ہے کہ میں پرستاؤ کو ٹھکرا دوں گا جب مجھے دس دن بعد کمپنی کے آفیس دوارہ آکرسک آفیس میں لے جایا گیا تو وہاں پر میرا کونٹریکٹ اس کی میز پر پڑا تھا جہاں میں بیٹھا تھا اس کے ٹھیک سامنے سب کچھ لکھا ہوا تھا میرا نام بھی اور نیچے ایک سندر سنیری سیل لگی ہوئی تھی اور X کے سامنے ایک لائن کھینچی تھی جہاں مجھے سائن کرنے تھی میں نے اسے کچھ دیر تک پڑا ایک بھی سب نہیں کھا گیا تھا میرے دماغ میں وہ ساری کارن گائب ہو گئی جن کی وجہ سے میں نے ویپرستار سویکار نئے کرنے کا فیصلہ کیا تھا میرے دماغ میں وہ سارے کارن آگئے جن کے کارن مجھے ویپرستار سویکار کر لینا چاہئے تھا تنخواہ بہت اچھی تھی میں اس بارے میں پوری طرح آسواست ہو گیا تھا چاہے میں بیمار رہوں یا سوست سمیں اچھا ہو یا برا یہ ایک اچھی کمپنی تھی جس کے ساتھ جڑنا گرو کی بات تھی میں نے اوپر دیکھا اور اس افسر کو یہ بتانا شروع کیا کہ میں نے ان کا آفر ایسوی کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسے اس کے پیچھے کے کارن بتائی یہ بولتے سمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں صرف رٹی ہوئی لائنوں کو دور آ رہا تھا جس پر مجھے بہت ویسواس نہیں تھا پرنتو مجھے آس چریہ ہوا جب اس نے اس پر تھنڈی پرتکریا دی اور ہار مان گئی وہ ہے میرے ہاتھ کی طرف بڑھا اس نے گرم سکھی اور سفل ہوں اس انٹریو کے بارے میں یہ عجیب بات تھی کہ جب تک میں ان کے آفس میں باہر نہیں نکلا مجھے اکھ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ آدمی اسی تقنیق کا پریوب کر رہا تھا جس کا پریوب میں تین سال سے کر رہا تھا پرنتو جب ایسا ہو رہا میں کتنا قریب تھا اگر اس نے پہلے پریاس کے بعد ہی میدان نہ چھوڑا ہوتا اگر وہ کچھ دیر اور کوشز کرتا تو میں نے سائن کر دیا ہوتے ویسے کیا آپ یہ جاننے میں روچی رکھتے ہیں کہ کبھی گریب خراب کپڑے پہنے آرنیسٹ ویلکس نام کے اس ویمہ ایجنٹ کا کیا ہوا جس نے سیل کلوز کرنے کا یہ ویچار کھو جا تھا آرنیس ویلکس دنیا میں سب سے بڑے کورپورشن میٹرو پولیٹن لائف انچورنس کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ بن گئی 1942 میں ان کی اے سماعی مرتیو کے سماعی یہ مانا جا رہا تھا کیولگرہ کا نام اور پتہ ہی لکھیں نمبر دو اگر اس کے ہستاکثر ضروری ہو تو ہر اس جگہ پر جہاں اسے سائن کرنا ہو ایک بڑا ایکس کا نشان بنا دیں نمبر تین آپ کے پہلے شب کیا یہ ہے ٹھیک ہے میسٹر بلائنگ اس کی میز پر کھڑے رکھتے ایک آدمی دوسرے کی جو سب سے مہان سیوہ کر سکتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ سنگ شیپ میں کھنڈ پانچ پوکٹ ریمائنڈر نمبر ایک ہسر فینک نے کی کوشش نہیں کریں ہیوینگ لائک پھینک اپروچ کا کیول ایک لکش ہے ہونا چاہیے سیلز انٹریو بیچنا آپ کا پروڈیکٹ نہیں بلکہ آپ کا انٹریو یہ سیلز کی پہلے کی سیل ہے نمبر دو سیلز کا آدار ہے انٹریو حاصل کرنا اور اچھے سشٹ اور دھیان والے انٹریو حاصل کرنے کا رحشہ ہے اپوئنٹ سیل کر اپوئنٹ منٹ لینے کا رحشہ ہے ہوم رن کیلئے بلہ گمانہ بند کرنا اور فرسٹ بیس تک پہنچنے کی کوش کرنا پہلے پوئنٹ منٹ بیچیں پھر اپنے پروڈیکٹ کو بیچیں نمبر تین سیکریٹریز اور سویس بورڈ آپریٹر سے ادھیک سمارٹ بننے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے اس کی کبھی کوش ہی نہیں کی جائیں ان کے ساتھ اماندار رہیں اور گمبی رہیں انہیں اپنے ویسواس ملیں کبھی بھی چالا کی یا چھل کپٹ کپریوب نہیں کریں نمبر چار اگر آپ سیلنگ کے کھیل میں سٹار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی مول بود چیزیں ٹھیک سے یاد ہونی چاہیے آپ کے کام کے اے بی سی آپ کے دماغ میں پوری طرح سے بیٹھ جانے چاہیے تاکہ وہ آپ کا حصہ بن جائیں اپنی سیلز ٹوک کا ہر شب لکھ لیں اسے صدارتے رہیں اسے پڑھیں اور بار بار پڑھیں تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے پرنتو اسے رٹے نہیں اسے اپنی ہوگی اور ڈریل کرنی ہوگی نمبر پانچ ناٹکی اتا کا ادھک سے ادھک لاب اٹھائیں ایک تیمون سٹیشن ایک ازار سبدوں سے بھی ادھک ملیبان ہے گراہک کو ایکشن میں آنے دیجئے سیل کرنے میں گراہک کو اپنے مدد کرنے دیجئے نمبر چھے کبھی بھی کسی گراہک کو مت بھولو نئے ہی ایسا ہونے دو کہ گراہک آپ کو بھول جائے نئے گراہک نئے بزنس کے سب سے اچھے شروع ہوتے ہیں نئے گراہک سندربوں کے لیڈ کے پیچھے اسی سمیح چلے جائیں جب وہ گرم ہو پرنام کی ریپورٹ میں چاہے وے پرنام اچھے ہو یا بھورے اگلے شوٹ کے لیے صحیح ستیتی میں آنے کے لیے کھیلیں نمبر ساتھ ہر دن سیل کو کلوز کرنے کے نیموں کی خود کی جانس کریں ان پر عمل کریں جب تک کی وے اتنے ہی سہیز نہیں ہو جائیں جتنا کی سانس لینا نمبر تیسٹ ہے دھنی آئیے چلتے ہیں ادھائی تیتیس کی اور ہارنے سے نیڈریں میں سیلنگ میں اے سفلتا سے سفلتا تک کیسے پہنچا فرینک پیٹگر خند چھے ہارنے سے نیڈریں ادھائی تیتیس ہارنے سے نیڈریں 1927 کی گرمیوں میں سندر شنیوار کی ایک دوپیر تھے پینتیس ہزار بوری طرح رومان چت بیس بال سمر تھک شائب پارک فلا ڈیلفیا میں کھچا کچ پرے ہوئے تھے وہ لوگ بیو روت کو ریجو بیری دے رہے تھے ویسو کے مہانتم بائیں ہاتھ کے پیچرز میں سے ایک باپ گریو نے ابھی بیو روت کو رسکوں کی طرف اے ویچلیت موسکان کے ساتھ دیکھا جیسا اس نے پہلے کیا تھا اس نے اپنی کیپ کو پسینے سے بری پیسانی کے اوپر ہلکا سا اٹھایا اپنی جگہ پر آیا اور شانتی سے اپنا پانی پھیا آٹھویں ایننگ میں جب اس کا تیسری بار بیٹنگ کرنے کا نمبر آیا تو اس جتھی خراب تھی ایتلیٹکس یانکیز سے تین ایک سے آگے تھے بیس پھول تھے اور دو لوگ بہار ہی تھے جب ویب نے اپنا فیوریٹ بلہ چونا اور پلیٹ کی طرف بڑھا تو بھیڑز ایک ساتھ پٹھ کھڑی ہوئی جیسے کسی نے اسے ایسا کرنے کا سنکیت دیا ہو رومانچ عدبوت تھا ایک بار پھر اسے آؤٹ کر دو سمرت کو نے گرو سے کہا گرو پیچر کے بوکس کے آس پاس ٹہل رہا تھا اور ویس پرشت تھا کہ اسے بھی لگ رہا تھا کہ وہ جب سکتی سالی بیٹر نے اپنی جگہ لی تو بھی پاگل ہو گئی سب کی سانسے تھم گئی ایتلیٹک سٹیم کے مہان کیچر میکی کاکرین نے سگنل دیا گریو نے تُفانی گتی سے گیند پھین کی روت نے بلہ گم آیا پر کھالی سٹرائک ون امپائر گرچہ ایک بار پھر سنکیت دیا گیا اور ایک بار پھر گیند پچ کی گئی ایک بار پھر بیو نے اپنے بلے کو شاندار طریقے سے گم آیا پرمتو گیند اتنی تیج تھی کہ گیند کو چھو نہیں پایا سٹرائک ٹو امپائر ایک بار پھر گرچہ روت لڑکھڑایا اور گر گیا سچ موچ اس کے پیروں تلے جمین کھسک گئی تھی جب یع باری برکم آدمی گیرا تو دھول کا گبار اٹھا جنتہ پاگل ہو رہی تھی میں اپنے پاس کھڑے اجنوی کی طرف مڑا اور ان کے کان میں کچھ چلایا پرنتو شورگل اتنا بھیانک تھا کہ میں اپنی خود کی آواز نہیں سن پایا آخر کار اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر بیمبینوں نے اپنے پینٹ پر سے دھول ساپ کی اپنے ہاتھ سکھائے اور اگلی پیچھ کے لئے تیار ہوا گروہ نے اتنی تیز گیند کی جتنی کی اس کے سمرتھ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی بیو نے بلہ گم آیا پرنتو اس بار بلے اور گیند میں سمپرک ہو گیا ایک سیکنڈ کے سووے حصے بعد ہر ایک کو سمجھ آ گیا کی کیا ہوا تھا وہ ہے بول دوبارہ اس میدان میں لوٹ کر نہیں آئی وہ سکور بورڈ کے اوپر سٹیڈیم لیا تھا تو جنتا نے تالیوں سے ان کا سواگت کیا میں نے روت کو اچھی طرح سے دیکھا جب انہوں نے سٹینڈ کی طرف دیکھا اور انہوں نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے اپنی کیپ کو ہلکا سا اٹھایا اور ان کے چہرے پر وہی بہاؤ تھے جو اس سمجھے جب وہ پچھلی دو گندوں میں ناکامیاب ہوئے تھے سیزن میں بعد میں یا یانک نے امریکی لیگ کو جیت لیا تو براٹ لینڈ رائس نے روت کا انٹریو لیا بیب اس نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کی بیٹنگ اچھی نہیں ہوتی بیب نے جواب دیا میں بس وہاں جاتا ہوں اور بلہ گماتا ہوں میں جانتا ہوں کہ اگر میں اپنے بلے کو اچھی طرح گماؤں تو اوسط کا نیم مجھ پر لگو ہوتا ہے اور اتنا ہی اچھا کام کرے گا جتنا یا دوسروں کے لئے کام کرتا ہے اگر میں ایک گیم میں دو یا تین بار اچھا کھلتا ہوں یا ایک سبتا تک ایک ہی گیند ہٹ نہیں کر پاتا تو میں چنتا کیوں کروں کیونکہ انہی لوگوں کو بعد میں پرنام بھوکتنے ہیں اوسط کے نیم میں اس اڈیگ آستہ نے بے بروت کو یہ سکتی دی تھی کہ وہ اپنے بورے پر فارم اور ایس پھلداؤں کو مسکر مہان شو مین بنایا بوکس آفیس کا اتنا بڑا آکرشن بنایا اور سب سے زیادہ آمدنی کرنے والا کھلاڑی بنایا ایسا کیوں ہے کہ جب ہم کھیل یا بیزنس میں سب سے سفل آدمیوں سے بارے میں پڑھتے ہیں ہمیں ایسا پھلتاؤں کے بارے میں شاید ہی اس کا کبھی جکر تک نہیں کیا گیا اتیاز میں کسی اور کھلاڑی سے زیادہ بال میس کرنے کا ریکورڈ وہ تیرہ سو بار ایسا بار انہیں اپمان جھلنا پڑا جب جنتا کے تانو اور ہانسی کے بیچ وہ پیویلین میں واپس لوٹے پرند انہوں نے کبھی بھی ایسا بھلتا کو نہیں گنتے تھی اصلی بات پریاس کرنے میں تھی کیا آپ اپنی ایسا بھلتا سے نراث ہیں سنیے کیا آپ اپنی ایسا بھلتا سے نراث ہیں سنیے آپ کا عوصد دوسرے لوگوں کی طرح ہی اچھا ہوگا اگر آپ کو اپنا نام سفل لوگوں کی سوچ میں نہیں ملتا تو اپنی ایسا بھلتا کو دوسرے دے اپنے ریکارڈوں کی جانس کریں آپ کو شاید یہ پتا جالے کہ اصلی کارن پریاس کی کمی ہے آپ پریابت لوگوں سے نہیں مل رہے ہیں آپ عوصد کے پرانے نیم کو کام کرنے کا پریابت اثر نہیں دے رہے ہیں اس عوصد کا دھیان کریں 1915 میں ٹائ کوب نے 98 بے سٹیل کرنے کا آسچ ریجن اک ریکارڈ بنایا سات سال بعد 1922 میں پیٹس برگ پائی ریٹس میں میکس کیری نے دوسرا سروس ریش ریش ریکارڈ بنایا جو اکیون بے سٹیل کرنے کا تھا کیا اس کا مطلب یہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کیری کا اوست کوب کی اوست سے بہت ادھک تھا پرنطو کوب نے کیری سے 81 بار ادھک کوش کی تھی اس کے 81 پریاس وں کے کارن اس کے 47 بیس ادھک سٹیل کی او اس نے ایک سیزن میں اے سفلتا کا خطرہ اپنے قریبی پرتیو دندی سے 81 بار ادھک اٹھایا کوب کا نام اتیاس میں مہانتم بیس رنر کے روپ میں لیا جاتا ہے انہیں عام طور پر ویسو کا مہانتم کھلاری بھی کہا جاتا ہے تائی کاب اے سفلتا سے نہیں درے کیونکہ اس سے انہیں فائدہ ہوا تائی 18 سال تک اپنے ریٹائرمنٹ میں آرام سے رہے اور انہوں نے یہ سمجھ ایک پریاس ہے آپ کی سب سے بڑی پونجی ہے اپنے آخری ہٹ کے بعد کیے گئے پریاسوں کی سنخیہ یہ سنخیہ جتنی عدیگ ہوگی آپ اپنے ہٹ کوئے اتنے ہی قریب ہوں گے میں ایسا پلتاؤں کہ اس ریکورڈ کے ادھین سے پریر رت ہوا ایک یوگ ایلیان کی پھر وہ مر گئی راجنیتی میں دوبارہ آنے کے لیے وہ کانگریس کے لیے لڑا اور ایک بار پھر بری طرح ہارا پھر یونائیٹیڈ سٹیٹ لیڈ آفیس میں اپائنٹمنٹ کے لیے کوشش کی پرنتو ایسا پھل ہوا وہ یونائیٹیڈ سٹیٹ سینیٹ کا امیدوار بنا اور شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو گا اس کا نام ابراہم لنکن تھا حالی میں میں ایک پورو سیلز مین سے ملا جو اب ایک چھوٹے مین فیکچرنگ پلانٹ میں کلرک ہے اس نے مجھے بتایا کہ ایسا پلتا کہ در کے کارن بہہ سیلز مین کے روپ میں ایسا ہوا ہوا جب میں اپنی کمپنی کے لیڈ پر کسی سے ملنے جاتا تھا تو جب مجھے اگرہاٹ آفیس کے اندر نہیں ملتا تھا تو مجھے دراصل خوشی ہوتی تھی اگر میں اندر ہوتا تو مجھے یہ در ساتھ آتا تھا کہ مجھے اوڈر نہیں مل پائے گا اور میں نروس چنتی اور ایس ایس ہو جاتا تھا اس کا پرنام یہ ہوتا تھا کہ میں سیل کرنے کا دکھت پریاس چھوڑ دیتا تھا ایس پلتا کا ڈر ایک عام کمزوری ہے جو جیدہ تر آدمیوں عورتوں اور بچوں میں پائی جاتی ہے میں کچھ سمیں پہلے ایک دن آدمی تھا جو اپنے جوتوں کے فیتے سے اوپر اٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا کی کیا کبھی ایسا پلتا گی در نے اسے ڈر آیا تھا مجھے یہ سنن کر آثری ہوا جب اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے اس نے سیلنگ لگ وقت چھوڑ دی تھی آئیے ہم ڈک کی باتیں سنیں کوئی بھی اتنا نراش اور حطاس نہیں ہو سکتا تھا جتنا کی میں اپنے بل نہیں چکا پاتا تھا میرے پاس پیسے نہیں تھی اور میں لگ وقت دیوالیا تھا پرانتو مشکلے اتنی بڑی میں اتنے ہی کم لوگوں سے ملنے گیا میں اپنی ریپورٹوں کو دیکھ کر اتنا شرمیدہ ہو جاتا تھا کہ میں انہیں ان کولوں سے برنے لگا جو میں نہیں کی تھی میرے اپنے پرویویٹ ریکارڈ ہاں میں خود کو دھوکہ دینے لگا تھا کوئی بھی آدمی اس سے نیچے نہیں گر سکتا ایک دن میں ایک دیہات میں ایک سنسان سڑک پر جا رہا تھا اور میں نے گاڑی بند کر دی میں وہ تین گھنٹے تک بیٹھا رہا آپ نے ایسا کیوں کیا میں نے اپنے آپ سے پوچھا اپنے آپ کو میں نے صحیح درشتی سے دیکھا کیمپیل میں نے خود سے کہا اگر آپ اس طرح کے انسان ہیں اگر آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی دھوکہ دیں گے آپ ایسا بلدہ کے لئے اب شبت ہیں آپ کے اول ایک ہی وکلپ چن سکتے ہیں اور وہ وکلپ آپ کو چن نہ ہوگا اب ہی اور کسی سمیں نہیں آپ کو یہ اب ہی کرنا ہے اس دن کے بعد دک کیمپل نے پورے اور صحیح ریکوڈ رکھی جس میں ان کا کام اور جیون کی یوزنہ کے بارے میں پوری جان کری تھی دک نے کہا اس دنیا میں یا تو ہم خود کو انساسد کرتے ہیں یا پھر دنیا ہمیں انساسد کرتی ہے میں اپنے آپ کو انساسد کرنے کے پکش میں ہوں ڈک کیمپل کا وشواس ہے کہ اس یوزنہ پر عمل کرنے سے ان کے من میں ایس بھلتا کا ڈر نکل گیا ان کا کہنا تھا جب بھی سیلجمن پریاب گراکوں سے ملنے کے عادی چھوڑ دیتا ہے تو وہ نروکار نہیں رہتا یہی بیو روٹ میں تھا نروکار بنے رہنے کا بھاؤ بیو روٹ کو کھوجنے والے گلورٹ کا کہنا تھا جب وہ ہوم رن ہٹ کرتا تھا اس سے بھی اچھا وہ ہے تب دیکھتا تھا جب وہ ہٹ نہیں کر پات تھا ڈاکٹر لویس ای بیش دیش کے پرخیات منوگیلک ہے انہوں نے لکھا ہے مجھے چنتہ نہیں کہ عادت کو تھوڑا بہت بکشت کریں یہ چنتہ نہ کریں کہ لوگ کیا سوچیں گے اس سے آپ دوسروں کے پریے بنیں گے دوسرے آپ کو پسند کریں گے اور آپ کو ادھک پریم کریں گے جب آپ بہت ادھک کوشیز کرتے تین سورن نہیں بنا سکتے چنتہ ایک اچھے ہارنے والے کھلاڑی کو پسند کرتی گھرا کر میدان چھوڑنے والے کو ہر آدمی نا پسند کرتا ہے میری بڑی چنتہ لنکن نے کہا تھا یہ نہیں ہے کہ میں اے سفل ہو گیا بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی اے سفل تھے سنتوشت تو نہیں ہو گئے تھومیس ایڈیسن نے جب بلو کا عشق کیا تھا تو اس کے پہلے دس ہزار بار اے سفل ہوئے تھے ایڈیسن نے سوچ لیا تھا کہ ہر اے سفل تا انہیں سفل تا کے جیادہ قریب لارہی تھے اگر آپ نومی ایننگ میں بیس فل ہونے پر ایک ہوم رن ہٹ کر دیتے ہیں تو کوئی بھی یہ یاد نہیں رکھے گا کہ آپ شروعات اننگ پر رن نہیں بنا پائیں اگر آپ انتتہ سفل ہو جائیں تو اے سفل تاؤں کا کوئی ارث نہیں ہوتا اس وشوات سے آپ کو خوش ہونا چاہئے اور آپ کو آگے بڑھنے میں مدد ملنا چاہئے خاص کر تب جب یاد کٹھن ہو آگے بڑھ چلیے ہر سفتہ ہر مئنے آپ صدار کر رہے ہیں جلدی ہی ایک دن آپ کو وہ ہے کام کرنے کا طریقہ مل جائے جو آج آپ کو ایس سم دکھ رہا ہے سیکس پیر نے لکھا ساہس کا آرط ڈر کاب آو نہیں بلکہ در پر ویجیہ ہے دھنی آئیے چلتے ہیں آدھائے چون تیس کی طرح جو ہے بنجام فرنکلن کا سفلتا کا رہش ہے اور اس نے میرے لئے کیا کیا میں سیلنگ میں ایس سفلتا سے سفلتا تک کیسے پہنچا بھاگ چھ آدھائے چون تیس بنجام فرنکلن کا سفلتا کا رہش ہے اور اس نے میرے لئے کیا کیا شاید اس آدھائے کو پستک کی شروعات میں ہونا چاہیئے تھا پرنتو میں نے اسے آخری کے لئے بچا کر رکھ لیا تھا کیونکہ شاید یہ سب سے میں تپون ادھیائی یہ وہی پت ہے جس پر میں دوڑا تھا میں 1888 کے برفیلے طوفان کے دو رنگ فلا ڈیلفیا میں ناؤ سٹریٹ پر ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوا ہماری سڑک کے دونوں طرف ہر پچاس گز پان لیمپ پوسٹ تھے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے ہر شام جب اندھیرہ ہونے کو ہوتا تھا تو ایک لیمپ جلانے والا سڑک پر ایک جلتی ہوئی مشار لے کر آتا تھا وہ ہر لیمپ پوسٹ پر لکھتا تھا اپنی ٹورچ کو لیمپ تک اوپر اٹھاتا تھا اور اسے جلاتا تھا میں عام کرنا چاہیے تو میں نے ایک پوسٹ اٹھائی جس نے میرے جیون پر جبردست پر بھاؤ ڈالا تیار بیوک بینجامین فرنکلین فرنکلین کے جیون سے مجھے اس لیمپ چلانے والے کی یاد آگئی وہ بھی اپنے پیچھے روشنیوں کی ایک کتار چھوڑ گئی ہیں تا ڈوبے ہوئے تھے وہ اپنے آپ کو سادھان یوگیتہ والا سادھان آدمی سوشتے تھے پرنطو ان کا ویشواز تھا کہ وہ سفل جیون کے ہنیواری صدھانت حاصل کر سکتے ہیں بس سرتے کی انہیں صحیح طریقہ معلوم پڑ جائے چونکہ ان کا مستش خوجی پرورتی کا تھا سا ایک سبتہ تک پوری طرح دھیان دینا شروع کیا اس طرح تیرے سبتہ میں اس سوچی کو پورا کر لیتے تھے اور سال ور میں اس پر کریا کو چار بار دورہ دیتے تھے اس ادھیائے کے اندھ میں آپ کو فرنکلن کے تیرے ویشوں کی وہی سوچی ملے جو ان کی آتم کتھا میں دی گئی ہے جب وہ 89 ورس کے تھے تو بنجامین فرنکلن نے اپنے جیون کی کسی اور گھنڈا کی طلنا میں اس ویشار کے بارے میں جیادہ لکھا پندرہ پیج کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ کیونکہ اسی ایک چیز کے کارنو نے اتنی سفلتا اور اتنا سکھ ملا تھا انہوں نے انت میں یعنی اسکرس نکالا اس لیے میں آشا کرتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے کچھ لوگ اس ادھان کا انشار کریں گے اور اس کا لاب اٹھائیں گے جب میں پہلی بار یہ سبت پڑھی تو میں تتکال اس پرشت پر ات سبت پور پہنچ گیا جہاں فرینکلین نے اپنی یوزنہ کو سپسٹ کیا تھا اتنے سالوں میں میں ان پرشت کو درجن بار پڑ چکا تھا یہ میرے لئے ایک طرح سے ان کی ویراثت ہے میں نے سوچا کی اگر بینجامین فریکلین جیسے جینیس جو دنیا کے سب سے سمجھدار اور سب سے پریکٹیکل لوگوں میں سے ایک تھے یقین کرتے تھے کہ یہ ان کے دوارہ کیا گئے سب سے مہتوپن کام تھا تو کیوں نے میں بھی اسے کرنے کی کوشش کر دیکھو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کبھی کولیز دیکلین کو تو کیول دو سالی سکول کی پڑھائی نصیب ہوئی تھی پرنتو ان کی مرتیو کے ڈیڑھ سو سال بعد بھی دنیا کی تمام مہان یونیورسٹریز ان پر سممان برسا رہی میں نے سوچا کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش تہہ کرنا مرکتا ہی ہوگا اس کے باوجود میں نے اس بات کو گوپنی رکھا کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں مجھے ڈر تھا کہ لوگ مجھ پر ہانسیں گے میں نے اس یوجنہ کو پوری طرح یہ میری سوچی ہے اور اس کرم میں ہے جس میں میں ایک پری نمبر ایک اتصہ نمبر دو خود کو بیوستیت رکھنا سیلپ اورگنائیجیشن نمبر تین دوسرے کی روچیوں کے ویشے میں سوچیں نمبر چیار سوال نمبر پانچ مکھے مدہ نمبر چھے مون سنیں نمبر سات گمبیرتا ویشواز جگائیں نمبر آٹ اپنے ویشے کا نمبر مسکراہت خوشی نمبر گیارہ نام اور چہرے یاد رکھنا نمبر بارہ سیوہ اور پروسپیکٹنگ نمبر تیرہ سیل کلوز کرنا ایکشن میں نے اپنے ہر ویشے کے لیے ایک پاکیٹ ریمائنڈر ایک تین بھائی پانچ کا کارڈ بنایا جس میں ان سیدانتوں کا سنگ شیف دیا گیا تھا یہ ان پاکیٹ ریمائنڈر کی طرح ہی تھا جسے آپ اس پوری پوستک میں پائیں گے پہلے سپتہ میں نے اتصہ والے کارڈ کو اپنے جیب میں رکھا دن میں سمیہ سمیہ پر میں ان سیدانتوں کو پڑھ لیا کرتا تھا صرف اسی سپتہ کے لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی سیلنگ اور اپنے جیون میں اتصہ کی کمی کو دگنا کر لوں گا دوسرے سپتہ میں نے کرم بدتہ سیلف اورگنائزیشن والے کارڈ کو رکھا اور میں اسی طرح ہر سپتہ کارڈ بدلتا گیا جب میں پہلے تیرہ سپتہ پورے کر لئے اور ایک بار پھر اپنے پہلے وشے اتصہ سے شروع کیا تو میں جانتا تھا کہ میری خود پر بہتر پکڑ بن چکی ہے مجھے اپنے بیتر ایک ایسی سکتی کانومہ ہونے لگا ہے جسے میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا ہر سپتہ مجھے اپنے وشے کی ادھک سپس سمجھ حاصل ہوتی ہے یہ میرے بیتر بہت کہرائی سے بیٹھ گئی میرا بیجنس ادھک روچک بن گیا یہ رومان چک بن گیا کئی سال کے انت میں میں چار کورس پورے کر لئے تھے میں نے پایا کہ اب میں ان چیزوں کو صوبہویت روپ سے اور اوچیتن سے کر رہا تھا جن کی میں نے ایک سال پہلے کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی حالانکہ میں ان میں سے کسی سیدانت میں پوری طرح سے پروین نہیں ہو پیا فرانتو میں نے پایا کہ یہ آسان یوزنہ سچمچ ایک جادوی فارمولا ہے مجھے سندیہ ہے کہ اس کے بینہ میرا اتصا بنا رہے سکتا تھا اور میرا ویسواس ہے کہ اگر کسی آدمی میں اتصا لمبے سمیہ تک بنا رہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ ایک آسر اجنک بات ہوئی شاید ہی میں کبھی ایسے ویکٹی سے ملا بینجامین فرینکلن نے اپنے لمبے اور عدو جیون کے انتیم پڑاؤ میں یہ لکھا تھا اس لئے میں آسا کرتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے کچھ لوگ اس ادان کا انسران کریں گے اور اس کا لاب اٹھائیں گے میں نہیں جانتا کہ کوئی سیلز بنیجر اپنے سیلز منوں کی نکارتے سمیں آپ اپنے سامنے آئے سب سے پریکٹیکل ویچاروں میں سے ایک کو نکار رہے ہیں میں جانتا ہوں اس نے میرے لئے کیا کیا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ یوزنہ ہر آدمی کے لئے بہت کچھ کر سکتی ہے بسرتے کی وہ ہے اس راستے پر چلے یہ آسان راستہ نہیں ہے دراصل کوئی بھی راستہ آسان نہیں ہوتا پر یہ سبھلتا تک لے جانے والا راستہ ہے فرنکلین کے تیرے وشہ جس طرح انہوں نے انہیں لکھا اور اسی کرم میں جس میں انہوں نے اسے پریوک کیا نمبر ایک سیم اتنا مت کھاؤ کی سوستی آجائے اتنا مت پیو کی ہوسنے رہے نمبر دو چپی ایسی کوئی چیز نے بولے جس سے دوسروں یا ان کو لاب نیو ہو رہا ہوں حالتوں کی چرچہ سے بچیں نمبر تین ویوستہ آپ کی سبھی چیزیں صحیح جگہ پر رہیں آپ کے بزنس کے ہر حصے کا اپنا سمیت ہوں نمبر چار سنکل وحے کرنے کا سنکل کریں جو آپ کو کرنا چاہیے ہر وحے کام کر دیں جس کا آپ نے سنکل کیا ہے نمبر پانچ مطویتہ دوسروں کو یا اپنی بھلائی کرنے کے اعتریک کسی چیز پر پیسے خرچ نہیں کریں کچھ برباد نہیں کریں نمبر چھے مہنک سمیہ نہ پریوگ نہیں کریں نش کپڑتا سے اور امانداری سے سوچیں اور اگر آپ بولیں تو اسی طرح بولیں نمبر نیائے کسی کو چوٹنے پہنچائیں یا ایسے لاف دینا نہیں چھوڑیں جنہیں دینا آپ کا کرتب بھی ہیں نمبر نو مدی مارگ اتی کرنے سے پریز کریں ان برائیوں پر گصہ کرنا بند کر دیں جتنا آپ کرتے ہیں نمبر دس سوچتہ شریر کپڑے یا رہن سین میں گندگی برداست نہیں کریں نمبر گیارہ شانتی چھوٹے موٹے باتوں یا سامان یا درگٹ ناؤ یا عوشم بھاوی گٹ ناؤ سے وچلت نہیں ہوں نمبر بارہ پویترتہ یون سوچ چھا چار سے بچیں اور سواستے یا سنتانوت پتی کے علاوہ اس کا پریوب نہ کریں کبھی بھی اس کی وجہ سے آپ نے ستھلتا کمزوری اتپن نہیں ہوں نئے ہی آپ کی یا کسی اور کی شانتی یا پرتیشتہ پر آنس آئیں نمبر تیرہ بھی نمبر جیسس اور سکرات سے سکھیں دھنیا بات آئیے آگے چلتے ادھائے پینتیس کی طرف جو ہے آئیے میں اور آپ دل کھول کر چرچہ کریں میں سیلنگ میں اے سفلتا سے سفلتا تک کیسے پہنچا پرینک بیٹ کر بھاگ چھے ادھائے پینتیس آئیے میں اور آپ دل کھول کر چرچہ کریں اس پستک آخری ادھائی اگر میں آپ کا اپنا بھائی ہوتا تو بھی میں آپ سے وہی بات کہتا جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے پاس جیادہ سمیں نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کی عمر کیا ہے پرنتو ہم ادھارن کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ آپ 35 ورس کے ہیں آپ جتنا سوستے ہیں یہ آپ سے اس سے ادھک دور ہے بہت جلدی ہی آپ چالیس کے ہو جائیں گی اور آپ ایک بار چالیس پار کر لیتے ہیں تو سمیں تیجی سے گزرتا چلا جاتا ہے میں جانتا ہوں میں یہ لکھتے سمیں 61 ورس کا ہوں اور مجھے اس بات کا وشواس ہی نہیں ہوتا میرا سر چکرانے لگتا ہے جب میں یہ سوستا ہوں کہ چالیس سال کے بعد میرا سمیں کتنی تیجی سے گزرا ہے اب آپ نے یہ پڑھ لی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں دویدہ میں پڑ گئی ہوں گی آپ نہیں جانتے کہ آپ کو اس بارے میں کیا کرنا ہے آپ اس کے بارے میں ان تین چیزوں میں سے ایک کر سکتے ہیں پہلی کچھ نہیں اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو اس پستق کو پڑھنے میں شاید آپ نے اپنا سمیں برباد کر دیا دوسری آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بہت سے اچھے ویچار ہے میں پوری سکتی سے ان کا پالند کروں گا میں ان کے بارے میں سروس ریسٹ کرم کروں گا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں پرینام کی بیوشیوانی کر دوں ایسا پل تھا تیسری آپ مہادویب کے سب سے مہان مستشکوں میں سے ایک بینجامین فرینکلین کی صلاح لے سکتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر آز آپ ان کے پاس بیٹھ کر ان سے صلاح مانگ تو بے کیا کہتے انہوں نے آپ سے یہی کہا ہوتا کہ آپ ایک بار میں ایک ہی چیز کریں اور اس ایک چیز پر ایک سبتہ تک پورا دھیان دیں باقی سبی کو ان کے سوابیت کرم میں ہونے دیں چاہے آپ پرنٹر ہو سیلز مین ہو ہو کر ہو یا کینڈی پوش کارٹ پیڈلر ہو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ تیرے بھی شیچ چنیں جو آپ کے لیے تیرے سبتہ کے انت میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی پرگتی کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اگر آپ کے دوست بزنس سہی ہوگی اور آپ کے پریوار والے آپ میں بڑا پریورتن نہیں دیکھتے تو میں جانتا ہوں کہ جب آپ انہیں دوسری بار تیرے سبتہ تک کریں گے اس وقت ہر آدمی آپ کو ایک پوری طرح سے الگ وقت کی روح میں دیکھنے لگ جائے گا میں اس پستک کو اسی طرح سے ختم کر رہا ہوں جس طرح سے میں نے اسے شروع کیا تھا جب ڈیل کارنیگی نے مجھے اپنے ساتھ لیکچر ٹور پر چلنے کا نمترن دیا تو مجھے یہ ویچار عدبت لگا پرنتو جب میں اس مہان سنگٹن جونئر چیمبر آف کومرس کے کیوکوں کے سامنے گیا تو انہوں نے مجھے اتنی پریڑنا دی کہ میں جلدی ہی یہ پایا کہ میں وہک رہا ہوں جسے میں پہلے اسمبو مان رہا تھا ہر رات تین لیکچر دینا پانچ راتوں تک لگاتار اسی سموے کو اس چیروں میں اس کنارے سے اس کنارے تک پستک لکھنے کا ویچار تو اور بھی اسمبو لگ رہا تھا پرنتو میں نے شروع کر دیا میں اسی طرح سے لکھنے کی کوشش کی ہے جس طرح میں بولتا ہوں میں نے ان آس رہ چیروں کی یاد کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھا ہے جنہوں نے مجھے پریرط کیا ہے تو یہ تھی پوستک مجھے آسا ہے یہ ہے آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو آپ کا دھنیوات آپ نے اس پوستک کو بڑی دھیان پوروک سنا مجھے آسا ہے کہ اس پوستک سے آپ اپنے جیوان میں بدھلاو لائیں میں آپ کے لئے اس چینل پر اگلی پوستک سواستے اکرانتی اگلے ٹریلین ڈولر اُدھیوگ میں اپنی قسمت کیسے چمکائیں پرستوت کرنے جا رہا ہوں امید ہے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو پیسے سبسکرائب کر لیں آپ اپنے سجھاؤ کمنٹ بوکس میں ضرور لکھئے تاکہ میں آپ اور بہتر سیوہ کر سکو دھنی بات آپ کا دن شب ہو